اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل اجماع سٹوڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے مکمل نوول ایسا روگ لگا ہے جانا آپ کی حدمت میں حاضر ایجی سے لکھا ہے ہمیرا فاطمہ نے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹ لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں اسلام آباد کے پوش علاقے میں شاہ پیلس پوری آبو تاپ سے اپنی شاہانہ شان لیے کھڑا تھا گھر کے اندر یقیناً کوئی فنکشن ہو رہا تھا اندر اور باہر لائٹس لگی ہوئی تھی اور اندر ہال کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا سارے بڑے ایک طرف کھڑے تھے اور سارے کزنز سینٹر ٹیبل کے پاس کھڑے تھے جہاں فیری کیک رکھا تھا آج اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی کی بڑے تھی جو اپنی شاہانہ شان سیلیبریٹ کر رہے تھے ان سب کو خوش ہوتا دیکھ ایک خوبصورت سی نازک سی لڑکی ایک کارنر پر کھڑی تھی بلیک شارٹ شرٹ جس پر گولڈن ورک تھا آسنین شیفون کی تھی جس کی ہتھیلیوں پر کام کیا گیا تھا ساتھ ہی بلیک رنگ کی کیپری تھی اور شفاف سراہیدار گردن پر بلیک دوبٹا ڈالا ہوا تھا کالے سلکی بالوں کا میسی جوڑا بنا کر چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا تواف کر رہی تھی کانوں میں چمکتے ڈائمنڈ کے ٹاپس تھے سرخ اناری لب آپس میں پیوست تھے سفید رنگز سرخ گھلیوی تھی ہری آنکھیں مسکرارہی تھی وہ بلہ شبہ حسن کا پیکر تھی میک اپ سے پاک چہرہ بھی الگ ہی چمک لیے ہوئے تھا دیکھنے والا دوبارہ ضرور دیکھتا پر جسے دیکھنا تھا وہ تو ایک نظر گوارا نہیں کرتا تھا یہ تھی بالاد شاہ کی بدنصیب بیوی جو کبھی اس کو منظور نظر نہیں بن سکی اور اس کی دیوانی ضرور ہے بالاد شاہ بزنس وولڈ کا بے تاج بادشاہ اپنی ایک نظر سے سامنے والے کو زیر کر دینے والا دنیا کو اپنے حساب سے چلانے والا دنیا کے لیے ایڈیا مکمل آدمی پر اندر سے مکمل خالی اتنی تنہائی کے شاید لوگ اس کے اندر جھانکنے سے ڈنے خود کو برباد کرنے والا خود ہی بیوی کو جوتی کی نوک پر رکھنے والا شرابی ابھی کیک کرتا اس سے پہلے ایک لڑکھڑاتی آواز نے سب کی توجہ اپنی جانے مفضل کرائی وہاں میرے گھر میں میرے بغیر جشن وہ کہتے کہتے گر رہا تھا بیہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی دور ہٹو جاہل عورت فوراں اسے جھٹک دیا پر وہیں کھڑی رہی جانتی تھی تھوڑی دیر میں اس کے سہارے کی ضرورت پڑے گی سارے کنزنز اور بڑے بھی اسے غصے سے گھر رہے تھے پر وہ سب سے بے نیاز چلو سب میرے گھر سے کوئی پارٹی نہیں ہو رہی سب کو ابھی بھی وہیں کھڑا دیکھ وہ غصے سے پاگل ہوا اور آگے بڑھتے پوری ٹیبل پر اپنا فولادی ہاتھ مارا تو کیکس میں ساری ڈیکوریٹ پیس بھی زمین بوس ہوا سنانی کیا کہا نکلو سب وہ دھاڑا اور سب نے یہاں سے نکلنے میں آفیہ جانی وہیں بیا کی جان لبوں پر آئی تھی ڈیکوریٹ ایڈیاز میں ایک ٹریز کا سمان بھی تھا جو ہتیلی کو سرخ کر گیا تھا جس درد کو محسوس کرتے وہ نظر انتاز کر گیا کیونکہ یہ درد اس کے اندر موجود درد سے کم تھا بیا نے بینا کسی مضاہمت کی پرواہ کیے اس کی خوبصورت ہاتھوں کو پکڑا اور ہونٹوں سے رگا لیا آنسو اس کی ہتیلی بھگو رہے تھے کچھ لمحے وہ سٹل ہوا اپنے وجود میں سکون اترتا محسوس ہوا اس لیے جھڑکا نہیں یہ کیا طریقہ ہے تایابو غصے سے چلائے پلوشہ اپنی پٹے کیک کی حالت دیکھ رونے لگی تھی بیا کو بھی دکھ ہوا پر اپنے شہر کے آگے اسے کچھ نظر کہاں آتا تھا غلطی بھی تھی ایک بار اسے پوچھنا چاہیے تھا جب جانتے ہیں وہ کس طرح کا ہے یہ میرا طریقہ ہے بڑھے آواز آہستہ رکھ یہ میرا گھر ہے وہ انہی کی طرح کہتے اپنے ہاتھ نکالتے آگے وڑ گیا وہ بھی پیچھے جانے لگی جب چاچی کے جمڑوں نے اس کے قدم روکے پتہ نہیں اس پاگل سے جان کب چھوٹے گی جان چھوڑانی ہے تو یہ گھر چھوڑ دیں میرے شوہر کے لیے بکواس مت کیجئے گا وہ غصے سے کہتی اس کے پیچھے گئے جلڑ کھڑاتے ہوئے کمرے تک گیا تھا وہ بتمیز نہیں تھی پر اپنے شوہر کے بارے میں برداشت نہیں کر پاتی تھی اس شخص کا عشق خون بن کر دارتا تھا اس کی رگوں میں سانسوں کی طرح ضروری تھا اس کی مجدگی اسے دیکھ کر تو جیتی تھی وہ کیسے اس کے مرنے کی باتیں کر سکتے ہیں اسے خول سے نکالنا چاہتی تھی جو پانچ سال کی عمر سے اس نے خود پر چڑھا لیا تھا کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ نڈھال سا سوفے پر گرا نظر آیا اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے شوز اتارے وہ آنکھیں سرکھی مائد آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا اچھی لگ رہی ہو یہی آقات ہے تمہاری مکھ کھولتے زہر اگلا تھا یہی تو کرتا تھا لفظوں سے درد دیتا تھا اس کے عشقوں کو سزا دیتا تھا اس کی محبت فریب لگتی تھی اس سنگ دل کو یہ جو میسیس بالادشاہ کا ٹیل لگا کر گھومتی ہونا سوٹ نہیں کرتا میرے ساتھ رہوگی تو لگے گا گرہن لگا ہے چاند کو بالادشاہ تو برینڈڈ ہے وہ شہزادوں جیسی آنبان رکھنے والا تلسیمی شہزادہ ہی تو تھا اسے خاموش دیکھ وہ مزید گویا ہوا جو اپنے کام میں مگنشوس کے بعد اس کی گھڑی کفز وغیرہ اتار رہی تھی کیا سوچ کر بابا نے تمہارے ساتھ باندھا ہے ارے تم سے اچھی تو ریڈ لائٹ کی وہ لڑکیاں ہیں کم از کم بالادشاہ کی قربت تو نصیب ہوتی ہے انہیں سیکنڈ میں وہ اپنی بیوی کی ذاپ کی دھچیاں اڑا چکا تھا بیا نے با مشکل اپنے آنسوں نکلنے سے روکا اور کھڑی ہو گئی شاید وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا اس لڑکی کے سبر کی آخری حد ہٹو وہ تیزی سے واشروم کی طرف بڑھا وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی دروازہ کھلا ہی تھا کہ بیسن تک جانے سے پہلے وومٹ ہونے لگی بیا نے صدمے سے اسے دیکھا جو ساری کارستانی کے بعد دروازے سے سر لگائے بہوشی کی حالت میں کھڑا تھا آگے بڑھتے آرام سے اسے سوفے پر لا کر دوبارہ لٹایا واشروم کا انٹرسٹ صفائی کرنے لگی جب بالاج کی آواز سماس سے ٹکرائی یہ صاف کرو گھنا رہی ہے مجھے اپنی شرٹ اور چہرے پر لگے نشان دیکھ کر کرہی سے بولا وہ فرش صاف کرتے ٹاول لے کر اس کے پاس آئی اس کا پورا چہرہ صاف کیا شرٹ اتاری اور ہلکی سی ٹی شرٹ پہنائی جب حضم نہیں ہوتی تو پی کیوں وہ بڑھ بڑھائی تو وہ ہس دیا اس لئے پی تاکہ تم صاف کرو جانتا ہوں گرنے تو تم دوگی نہیں وہ ہستے ہوئے بولا پر جانے انجانے میں وہ اپنا یقین دے چکا تھا اتنا کرتی ہو پر جب کوئی امیر زادہ مجھ سے زیادہ ہاتھ آیا سب چھوڑ کر اس کی بانوں میں جا سماؤ گی پانس سال کی عمر میں سیکھی ہوئی بات وہ دھورا گیا بیا نے اسے بیٹ پر لٹایا کمفرٹر ڈالا جھک کے اس کے گانوں پر بوسا دیا اور آنکھوں میں دیکھا میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گی آپ غریب بھی ہوئے تو بھی آپ ہی کی رہوں گی میں بیا بالاج شاہ بالاج شاہ کی غیر موجودگی میں سانس بھی سانس بھی نہیں لے سکتی اس کا لفظ بہ لفظ سچائی تھا پر بالاج نے نظر انداز کی یہ آنکھیں مون گیا اس نے جھک کر اس کے لموں پر لب رکھے ہلکی سی سرگوشی کی مائی ہنڈسوم ڈیول اونلی مائن اور اٹھ گئی جانے کے لئے مڑی کی اس کا ہاتھ ان نازک کلائیوں کو تھام میں ہوئے تھا پیچھے گھومی تو وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھر رہا تھا اس کی سوالیاں نظروں سے دیکھنے پہ اسے جھٹکا دے کے خود پہ گرایا اور باہوں میں بھرے آنکھیں بند کر لیں وہ بھی مسکراتی اس کے سینے پہ سر رکھے سونے لگی بس یہی تو ایک سکون تھا کہ صبح اس کی باہوں میں ہوتی تھی صبح اس کی آنکھ کھلی تو نظروں نے بھٹک کر اس پری پیکر کے چہرے کو تباف کیا سفید سرخی مائل رنگت یاکوتی لب ادھ کھلے ہوئے نشیلی آنکھوں تلے گھنی مڑی ہوئی لمبی پلکوں کی جھالر جو آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے چہرے کو چھو رہی تھی کھلے گیسوں تکیے پر بکھرے ہوئے تھے وہ اس بھیدیانی میں دیکھے گیا کوئی اس قدر خوبصورت ہو سکتا ہے جتنی حسین اس کی باہوں میں مجود لڑکی تھی بالادشاہ نے آہستہ سے اس کے روئی جیسے گانوں پر اپنے ہونٹ رکھے تو وہ نیند میں قسم سائی پر اس کی سرگوشی نے بالادشاہ کو پل میں غصہ دلا دیا تھا ساتھ تنگ مت کرو وہ جھٹکے سے اٹھا تو بیعہ جو اس کے بازو پر سرکھے ہوئے تکراتے ہوئے اٹھی پر بالادشاہ کی خون چلکاتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی کہ نہ جانے اب کیا ہو گیا پر خود ہی سر جھٹک گئی مسٹر سڑو چوبیس گھنٹے غصہ ناک پر لے کر گھونتے ہیں خود میں بڑھ بڑھاتے وہ اٹھی جب وہ جھٹکے سے اسے دوبارہ بٹھا چکا تھا ساتھ کون ہے بہجے کی تپش اور اس پر سانسوں کی روانگی نے بیعہ کو سٹل کر دیا بالادش وہ بولنا چاہتی تھی پر مقابل سنتا کہا تھا شٹ آف صحیح سمجھتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو نہ جانے کتنے لڑکوں کو فسایا ہوا ہے اور میرے سامنے پارسہ بنتی ہو وہ زہر خند دہجے میں کہتا وہاں سے اٹھ کر واشروم میں بند ہو چکا تھا بیعہ کی آنکھوں سے آنسوں نکل کر بے مول ہوئے تھے جب جب اسے لگتا تھا سب نارمل ہو جائے گا تب ہی کچھ ایسا ہو جاتا کہ اسے لگنے لگتا کہ اس کے سالوں کی محنت بیکار ہو گئی ایک عظم سے اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا ادا جان کیسی ہو ادا کی جان میں ٹھیک ہوں آپ پلیز ساتھ کو گھر لے آئیں پلیز وہ جانتی تھی اس کے بھائی کو یہاں آنا پسند نہیں ہے پر اب اس نے سوچ لیا تھا ساتھ نام کا عذاب بینا غلطی کے نہیں جھیلنے والی اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے زوار نے فورا ہاں کر دی تھی سب ناشتے کی ڈیبل پر بیٹھے ہوئے تھے سربراہی کرسی پر بارلاج شاہ اس کے بعد ایک طرف تایا ابو اور تائی امی اور دوسری طرف چاچو چاچی تھے پھر لائن سے سارے کزنز ان کی بیوی اور بچے بیٹھے ہوئے تھے بیا بھی عشاء کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئی تھی بیا باجی باہر آپ کے بھائی آئے ہیں آپ کو باہر ہی بلا رہے ہیں کھانے کے درانی ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا تم نے بلایا تھا بھائی کو عشاء کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے اٹھی بالاج ناکواری سے دیکھتا دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا بھابی اندر بلالے نا سانیا کی کہنے پر اس نے ایک نظر بالاج کو دیکھا اور پھر سڑ جھٹکا نہیں وہ اندر نہیں آئیں گے اسلام علیکم عدہ وہ اسے سینے سے لگائے پیار کرنے لگا کیسی ہو گڑیا میں ٹھیک میں نے آپ کو بہت زار سارا میس کیا اس نے کہتے مو پھلایا تو آزر مسکرا دیا مدے فوفو ایک کیوٹ سی آواز پر اس کی مسکراٹ گہری ہو گئی جانا میرا فوفو قربان اپنی جان پر وہ اسے گود میں اٹھا کے چٹا چٹ اس کے گال چوم گئی تو ساتھ کے گال شرم کے باعث سرخ ہو گئے تھے گڑیا اسے رکھ لو میں شام میں لے جاؤں گا اوکے اوکے ادھا جان وہ باری باری دونوں کا ماتھا چومتے باہر کی طرف بڑھ گیا او بھائی ساتھ میں بھی تمہاری کچھ لگتی ہوں کہ نہیں عشاء کی آواز پر ساتھ نے پیاری سی مسکراٹ دیمو بادہ اسے منانے کی کوشش کی وہیں بالاج نے جھٹکے سے اوپر دیکھا نوری تم یہ سامان اوپر میرے کمرے میں رکھ دینا اب وہ اسے گود میں لیے چیر پر بیٹھ چکی تھی تھوڑی دیر میں سب اس سے باتیں کرتے کھیل بھی رہے تھے اور وہ وقفے وقفے سے بیا کے گال پر کس کر دیتا اور خود ہی شرما جاتا بالاج کو شرمنگی سے محسوس ہوئی تھی وہ فوراں وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا وہ دس منٹ سے کمرے میں مسلسل چکر کٹ رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی بیا کی عادت تھی بالاج شاہ کے آفیس جانے سے پہلے تک وہ اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی غرض کے اس کا چھوٹا چھوٹا کام بھی وہ خود کرتی تھی پر آج ساتھ کی وجہ سے وہ اوپر ہی نہیں آئی تھی اب بالاج شاہ کو غصہ آنے لگا تھا بیا بیا اس کی تیز سے اس چکھنے پر نیچے سب نے بیا کو حیرت سے دیکھا جو جلدی سے ساتھ کو گود میں پکرتی اوپر کی طرف بھاگی تھی کیا ہوا ایسی کیوں چکھ رہی ہیں کمرے میں پہنچتے اس نے آئیس آواز میں اس افسار کیا جبکہ اس کی گود میں ساتھ کو بالاج شاہ نے ناگواری سے دیکھا اسے دواروں اکات بھول گئی ہو اپنی آفیس جانا ہے مجھے اس کے چکھنے پر جہاں بیا ساتھ کو لے کر بیٹ کی طرف بڑھی وہیں ساتھ نے اپنی چھوٹی سی ناگ چڑھائی اے میری پھوپو کو ڈانٹا بند کرو اس کی اونگلے اٹھا کر وان کرنے پر بیا کو اتنا پیار آیا کہ وہ چٹا چٹو اس کے گال چوم گئی تھی اور وہ شرماتا بیا کی کندے میں مو چھپا گیا نہ جانے کیوں بالاج شاہ کو یہ منظر بہت چھپا تھا اس نے جلدی آنکھوں سے سب دیکھتے نقوت سے سر جھٹکا کام کرو جس کے لئے بلایا ہے بالاج شاہ نے بھارانی اس کی توجہ خود پر دلائی جس نے جان بوجھ کر ٹائی نہیں باندھی تھی اور نہ ہی کوٹ پہنا تھا گھڑی پہننے کی ضرورت محسوس کی تھی محض اسے زج کرنے کے لئے پر بیا کو تو واقعی اس کے کام کرنا اچھا لگتا تھا تو آپ نہیں کر سکتے ساتھ کی حیرت سے پوچھنے پر جہاں بالاج شاہ کا موں حیرت سے کھلا تھا وہیں بیا کھل کھلاتے ہس دی تھی ہسنے کے باعث اس کی سرکھ ہوتی نوز کو ہونٹوں سے چمتا وہ اسے بتانے لگا تو وہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی پر بالاج شاہ کی یہاں بس ہو گئی تھی جلزی کا ایک توفان اس کے اندر غوطے زن ہوا تھا بس کرو کنٹرول کرو اپنے اپنے لپس دونوں روپ سے کہتا وہ ساتھ کو اس کی گز سے جھپٹا بیٹ پر بٹھا چکا تھا جبکہ اس کی جلزی دیکھ کر بیا کے چہرے پر مسکرہٹ آ گئی شیشے کے پاس کھڑے وہ اس کے ٹائی بانتے اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی جو ہر بار کی طرح غصے سے سرک ہو رہا تھا ساتھ شانتی سے بیٹ پر بیٹھے بیا کا دیا ہوا چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھا ویسے کیسا لگا ساتھ آگ کو بیا کا مقصد اسے صبح والی غلطی پر شرمیدہ کرنا تھا پر وہ بالا چاہی نہ ہوا اگر وہ اپنی غلطی مان لے بہت ہی اوور ہے کوشش کرنا اب اس سے دور رہو بظاہر تو وہ لا پرواہی ظاہر کر رہا تھا پر سارا دھیان اسی کی طرف تھا کہ اب وہ کیا رییکشن دے گی کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ وہ صحیح مینوں میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں پائی مطلب ایک بچہ اوور ہے کیسے یہ جو بات بات پر تم لوگ گال چمنے لگ جاتے ہو نا تب ہی نیند میں بھی تم اس کا لمس نہیں بھل پاتی ہو وہ خجل سا ہوتا کیا بول رہا تھا خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا ارے یہ تو میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں نے ساتھ کا نام لیا کیوں ویٹ آہ مینٹ آپ نے نیند میں مجھے کس کی ہے تھا وہ اونیوں کو تھوڑی پر رکھتے سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگی ایسا کچھ نہیںیا خوش فیمیوں سے نکل آو تم ہی میرے اتنے قریب سوچاتی ہو کہ پوچھو مت پورا کا پورا الزام اس نے بیا کے سر ڈال دیا جی وہ تو میں ہوں جس نے آپ کے ہاتھ سے خود کو بیٹ پر کھینچا تھا جلی بھونی سی کہتی وہ بیٹ کی طرف چلی گئی ہاں تو میں نشے میں تھا تم اس کا فائدہ اٹھاؤ گی اس کی بات پر بیا کے قدموں کو بریک لگی پر پیچھے نہیں گھومی اگر فائدہ اٹھاتی تو آج اس حال میں نہ ہوتی اس کے لہجے میں چھپا کر وہ محسوس کرتے تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا جبکہ وہ محض اس کی پوشت کو گھول کر رہ گئی آفس میں پورا دن اس کا دھیان بیا پر رہی تھا سچ تو یہ تھا کہ وہ لڑکی اس کے دماغ سے جاتی ہی کہاں تھی فیلو مس روبی مجھے نیو کانٹریکٹر کی فائل لا کر دیں بیا سے دھیان بھٹکانے کے لیے اس نے خود کو بیزی کر لیا تھا یہ لیے سر مس روبی نے فائل اس کی طرف بڑھائی وہ جو غیر دھیانی میں فائل لے رہا تھا اس کا ہاتھ کچھ عجیب انداز میں روبی سے ٹچ ہوا تو فائل ہاتھ سے گر گئی سوری سر میں ابھی اٹھا دیتی ہوں ایک ادا سے کہتی وہ فائل لینے کے لیے جھکی پر سامنے کا گلہ کافی گہرا تھا جسے دیکھ وہ لب بھیجتا دوسری طرف رکھ کر گیا روبی نے اٹھ کر بالاد شاہ کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتے فائل رکھی تو وہ اسے دھکا دیتے تیزی سے کھڑا ہوا یو بلڈی یہ میرا آفس ہے کلب یا کھوٹھا نہیں اپنی یہ ادائیں وہاں جا کر دکھاؤ بات گاک مل جائیں گے نیکس ٹائم ای ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو یو آر فائل شرمین کی سے روبی کا چہرہ سرخ ہو گیا سوری سر میں نیکس ٹائم ای سیڈ گیٹ لاسٹ اس کے بولنے سے پہلی وہ چیز تھا تو وہ روتے ہوئے نکل گئی جب بالا جنے کندے کو جھاڑا جہاں اس نے ہاتھ رکھا تھا اور فائل کی طرف متوجہ ہو گیا بالا شاہ جس کسی اور لڑکی ہاتھ دگانا بھی برداشت نہیں ہوتا وہ رات میں ریڈ لائٹ ایریا میں گزارتا ہے سننے میں صحیح نہیں لگتا ہے کچھ دیر گزرے آفیس میں ایک خوبصورت آواز گنجی تو بالا آدمی نے چہرہ ڈھا کر اوپر دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی ارے طوبہ بیٹھو نا تم کب آئی اس کے سوال کو اگنور کرتے اس نے خوشگار انداز میں ایک نیا سوال پوچھا یہ میری سوال کا جواب نہیں پر سامنے بھی طوبہ تھی ڈاکٹر صاحبہ تمہاری فلسپریز میرے پہ کچھ انٹرس نہیں سٹے اوے فروم مائی پرسنل لائف وہ صرف آواز میں کہتا آنکھوں سے اسے وان کر رہا تھا جبکہ بالا آج کی بات پر طوبہ کے لب مسکرائے میں تمہیں خود کو پرپات کرنے نہیں دوں گی میں بتا دوں گی بیا کو تم جھوٹے ہو رات تم اپنے فلیٹ میں ہوتے ہو میں اسے بتا دوں گی اپنی پک پاس بند کرو اور نکلو یہاں سے بالا آدمی غصے سے کہا جو اس کے آفیس میں بیٹھے اسے ہی دھمکا رہی تھی جا رہی ہوں پر یا تو تم خود بیا کو بتا دو یا میں بتا دوں گی جاتے جاتے ہی وہ اپنے کہہ چکی تھی نہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گا اسے نہ تمہیں بتانے دوں گا اسے سزا ملے گی مجھ سے محبت کرنے کی سزا نہیں ہوں میں محبت کے لائی وہ بالوں کو پکڑتا وہیں سوفے پر ڈھیسا گیا تھا اس کا سر اس وقت درد سے پھٹ رہا تھا طوبہ نے ایک نظر گلاس وال سے پار اسے دیکھا اور آنکھوں میں آئی نمی چھپائی نہیں بالاج مجھے تو میری محبت نہیں ملی پر تمہاری بے وکوفیوں سے میں بیا کو تم سے دور جانے نہیں دوں گی یہ میرا وعدہ ہے خود سے اپنے پیار سے کہ تمہاری خوشیاں میں تمہیں دلوا کے رہوں گی خود سے اہد کر دی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی ہمیشہ کی طرح آدھی رات وہ نشے کی حالت میں کمرے میں پہنچا آج تو اس کا کھڑا ہونا بھی محال تھا طوبہ کی باتوں کا غصہ اس نے شراب پر نکالا تھا اور کلب میں اس کی بہت بری لڑائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی ہاتھ اور چہرے پر چھوٹ بھی لگی تھی لنگڑاتے لنگڑاتے وہ کمرے میں پہنچا اور کون آشام نظروں سے کمرے کا معاینہ کیا تو وہ پری پیکر سوفے پر آڑی ترچی نظر آئی یقیناً اس کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو گئی تھی آہیسا ایسا قدم لیتے بالا جو اس کے برابر میں جا کر بیٹھا اور پیار سے اسے تکنے لگا اتنی معصوم نہیں ہونا اٹکتے اٹکتے اس کے چہرے پر انگڑیاں پھیڑ دے آہیسا آواز میں پوچھا گو کہ اس کی نیند نہ خراب ہو پر وہ تو ویسے کچھی نیند میں تھی جو اس کی آٹھ پہچان دیتی تھی اس کی موجود کی کیسے نہ پہچان پاتی بس آنکھیں بند کیے اس کی ہاتھوں کا نرم گرم لمس محسوس کر رہی تھی پر جب کچھ گیلا سا محسوس ہوا تو اس نے فوراں آنکھی کھونی سبزی مائل آنکھیں اس کی کالی گہری سرخ اتگاز سے ٹکرائیں تو آنکھوں میں پیار سمٹ آیا لیکن نظریں بھٹک کر اس کے وجی چہرے پر موجود خون کے نشانات سے ٹکرائیں تو وہ ہڑ بڑا کر اٹھی بھلاج یہ اس کے سرخ آرز پر اپنے مرمری سفید ہاتھ رکھ کر پوچھا تو بھلاج نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا بیا جاگ جائی اس کی بات پر بیا کی آنکھوں میں نمی اتری تم روکی رہی ہو او بیا کیوں رو رہی ہو اس کے چہرے پر دریا کے گرتے جھرنے کو ساف کرنے لگا بھلاج یہ کیسے ہوا اس کے چہرے پر ایک ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ کو اس کے ہاتھ پر رکھے فکر مندی سے پوچھا وہ نہ تم برا تو نہیں مانو گی اس کے پوچھنے پر بیا نے نفی میں سر ہلایا میں نے ایک لڑکے کی گرل فرنڈ کو کس کر دیا تھا اس کے بتانے پر بیا نے زب سے آنکھیں بند کرنی اس کے بند کر اب زیادہ آنکھوں کو دیکھ بھلاج کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گی در حقیقت وہ لڑکی خود وہ نرشے کی حالت میں بھی اسے تقلیف دینے سے باز نہیں آتا تھا وہ اسے دیکھی رہا تھا کہ وہ آنکھیں کھل کر مسکرائی سبزی مائل آنکھوں میں نمی گلابی آرز اور اس پر شنگرفی لبوں کی پھیلی تراش کا بے ہنگم سرور اسے سٹرل کر گیا تھا وہ بے خودی میں اس پر جھکا جب وہ تیزی سے پیچھے ہوئی اس کی اس حرکت پر بھالاج کے ماتے پربلوں کا جال بچھا وہ وہ سرور آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھنے لگا میری ذات اتنی بے قدر نہیں ہے بھالاج کے میں یوں اسے بے مول کر دوں اس محبت میں جتنا ہو سکتا تھا میں نے خود کو گرا دیا ہے اب میں عورت ذات کی طہن نہیں کر سکتی لائیں دکھائیں آپ کے زخم صاف کروں خیار رکھا کریں اپنا لہجے کا کرب یک دم چھپائے وہ پیار سے بولی تو وہ اس کی پچھلی باتوں میں فسا تھا اچانک بدلتے رویہ کو سمجھ نہیں پایا تو لاعلمی میں اسے دیکھنے لگا جو بینڈج لے کر آئی تھی پر اچانک اس کا جھٹکا یاد آیا اس کی ساری باتیں فارموش کرتا وہ اسے جھٹکے سے بٹھاتا گھرنے لگا کیا کر رہے ہیں ساف کرنے دینا تم مجھ سے خود سے دور نہیں کر سکتی شوہر ہوں میں تمہارا اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ایسا سے اس کے ہاتھوں پر بینڈج کیا اور پھر چہرے پر کریم لگانے لگی وہ اپنے جواب کا منتظر تھا اپنی بات نظر انداز ہونے پر سخت جڑا تھا کیا پکواس کا ناؤں میں وہ دن دہجے میں چکھا تو بیہا نے سہم کر اسے دیکھا اس کے سمجھ سے باہر تھا کہ آج اسے ہوا کیا ہے نہ اس کی اس کی عوقات یاد لائی نہ کچھ بس عجیب فضول کر رہا تھا بالاہ یہی تو بات ہے میں بیوی ہوں آپ کی اور میرے قریب آنے کے لئے کسی نشے کی ضرورت نہیں ہے اچھا چھوڑیں گے بتائیں کیا وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی شرٹ کے بٹنز کھول بند کرتے نرمی سے اس تفسار کیا جس پر بھیوشی تاری ہونے لگی تھی ادھ کھولی آنکھوں سے اس کی آنکھوں کے تاثرات جانچنے لگا بہت خوبصورت چاند کی روشنی میں چمکتی چاندویں جیسی مانو کوئی پری بھٹک کر یہاں آ گئی ہو حسن کی دیوی اس کے روئی جیسے گال نشیلی آنکھیں اور فرمائش کرتے لب وہ جو گنودگی کے آنم میں تھا اس کی بات سمجھے بغیر کھڑکی سے آتی ہلکی چاند کی روشنی میں اس کے دمکتے سراپے کو نظروں میں بساتا اپنے لفظوں کی شاشنی میں ڈھالنے لگا پر مقابل تو سب فراموش کیے نظریں چھکائے پلکوں کو آرس پر گرائے اس کی تاثرات کسی اور لڑکی کے بارے میں یہ سوچ کر آنکھوں میں نمی چھپانے کی تبدود میں تھے نینو کو ملاتی تو اب محسوس کرتی کہ آخری اس نظر میں کس قدر چاہت اور سچائی تھی اس کی چھپ ہونے پر بھی آنے اس کی طرف دیکھا جو سوچ چکا تھا ایسا سے اسے اٹھاتی جو کہ اس کے لئے پہاڑ ٹھانے کی مانت تھا پر اپنی حمد سے اس کا فلادی وجود سنبھالتے بیٹ تک لے آئی تھی اسے لٹاتے بیچینی سے آزاد کرتے اس پر کمفرٹر اڑھایا وہ اٹھنے لگی تھی جب اس کی بڑھ بڑھ ہٹ سنتے اپنے کان اس کے لبوں کی قریب کیے ای ہیٹ یو مام ای ہیٹ یو اس کی بڑھ بڑھ ہٹ جب واضح ہوئی تو وہ آنسوں ساف کرتے کھڑی ہوتی اسے دیکھنے لگی ای ہیٹ یو پھپو سرگوشی میں کہتے ایسا سے اس کے برابر میں لٹتے بالاج کے گرد ہاتھوں کا حسار بنایا اور آنکھیں موند گئی اور دماغ کی تھکان کے باعث جلد ہی نیند کی دیوی مہربان ہو گئی تھی آج وہ گھر آیا تو نظریں بٹکتی اسی کو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے لنچ ٹیبل تک نظر نہ آئی تو بیچینی میں نظروں کے زاویہ بدلنے لگا ہیدر اس کے حالت وہ خوبی نوٹ کر رہا تھا کرتا بھی کیوں نہ بیسٹ فرینڈ رہ چکا تھا اس کا پر وقت اور حالات کبھی کبھی اپنوں کو آپ سے چھن لیتے ہیں یہ وہ رشتہ تھا جس کے چھن جانے کا ہیدر کو بہت دکھ ہوتا تھا جو اس کی لاپرواہی کی وجہ سے تھا بیا کہاں ہے عشاء جانتا تھا وہ یہ شخص مرتے مر جائے گا پر اپنی انا مار کر بھی کبھی سوال نہیں پوچھے گا اس لئے اپنے دوست کی مشکل خود ہی آسان کر دی وہ نہ آج آزر بھائی کے گھر گئی ہے ان کی بہت یاد آ رہی تھی ہیدر میں بھی جاؤں اس کا جواب دے دے عشاء نے فوراں سے اپنے مطلب کی بات کی اور معصوم سا چہرہ بنایا ہرگز نہیں وہ کتنے وقتوں بات گئی ہے تمہیں پرسوں ہی لے کر گیا تھا چپ سے کھانا کھاؤ ہیدر کی بات پر وہ موپ لاتی کھانے میں جھک گئی دوسری درہ اس کے جانے کا سن کر والا شاہ کے تو مانو تن بدن میں آگ کی چنگاریاں ہچکولے لے نہیں تھی یہ بات اسے سختناگوار گزری کہ وہ کیسے اس سے بنا پوچھے جا سکتی ہے حالانکہ اس کے پوچھنے پر وہ منع ہی کر دیتا ہاں تو اسے منع کرنا بھی چاہیے بھلا کیوں چاہیے وہ اس گھر میں جہاں اس عورت کا بچپن گزرا تھا پر وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس گھر میں بیا کا بھی تو بچپن گزرا تھا یہ بات تو وہ سمجھنا چاہتا بھی نہیں تھا اب سب کے سامنے وہ اٹھ کر جا بھی نہیں سکتا تھا ورنہ کیا بھرم رہ جاتا کہ جیسے وہ سب کے سامنے جھڑکتا رہتا ہے اس کی غیر موجودگی برداشت نہیں کر پا رہا بھاڑ میں جائے میری بلا سے من ہی من میں بڑھ پڑایا پر آنکھیں زبط کی شدہ سے لاندھ ہو رہی تھی گردن اور بازو کی نسیں واضح ہو گئی تھی جبڑے بھینچے ہوئے خود پر ضبط کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا جب دائی امی کی آواز پر وہ چونکا بھلاج کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو بیٹا ان کی آواز پر سبھی اس کی جانے متوجہ ہوئے آپ سے میں جیوں کیا ملوں جب ضرورت ہوگی تب تو مگن تھی اپنی زنگی میں اب بھی دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بیزاریت سے کہتا کھانے سے اٹھ گیا کیا ضرورت ہے بھاوی اس پاگل کو مو لگانے کی وہ بیا ہی کافی ہے وہ بھی بیچاری کب تک سر مارے گی اس دیوار پر ان کی بات اوپر جاتے بھلاج نے بخو بھی سنی تھی تب ہی سرد سے واپس آیا اسے سامنے دیکھ چاچی نے فرن اپنے الفاظ روکے اپنی زبان کو لگام دیجئے ورنہ مجبورنہ مجھے آپ کے شوہر کا اکاؤنٹ بند کرنا پڑے گا وہ کہتا بینا روکے باہر کی طرف پڑھ گیا کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کی دھمکی کا اثر ایک دو ہفتے تک ضرور رہے گا موم کیا ضرورت ہے آپ کو کچھ بولنے کی رابیل بھی ڈر گیا تھا کیونکہ پیسہ بند ہو جاتا تو اس کا سارا کام ہی رک جاتا سارے مزے ختم ہو جاتے حیدر نے افسوس سے سب کو دیکھا جنہیں انسان کے جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا بس پیسے سے غرض تھا میں تو بھاوی کو سمجھا رہی تھی یوں اس کے موہ لگتی ہیں سب کو آپس میں لگے دیکھتا ہے ابو اور چاچو وہاں سے جا چکے تھے میں اپنی غلطی صدھارنی کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں میں غلط ہوں میں نے اس ماسون کو سنبھالنے کے بجائے تنہا چھوڑ دیا تھا اپنے بھی تو تین بچے پالے تھے اسے بھی سینے سے لگا لیتی تو میرا کچھ نہ جاتا پر اسے ممتہ کو سکون مل جاتا ان کی بات پر سوائے ہیدر کے سب کے چہرے پر ناغواری اُبھری کب تک کریں گی یہ کوشش وہ ڈیڑی کھیر ہے عشاء کے پوچھنے پر وہ مسکرائی جب تک وہ مان نہیں جاتا سالوں کی پیدا کی دوریوں کو دیوار کو اتنی آسانی سے نہیں گرے گی پر ایک دن گرے گی ضرور اتنا یقین ہے آپ کو تیمی سانیا نے حیرہ سے پوچھا ہاں پتھر کو بھی مسلسل پانی کی دھات دو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے یہ تو انسان کی بنائی دیوار ہے اس کا ٹوٹنا تو تیہ ہے ان کے بعد سے ہیدر کو بھی ایک امید کی گرنسی ملی تھی مجھے نفرت ہے ہر عورت سے مجھے بیا سے بھی نفرت ہے گھر سے نکلتے بالاج گاڑی کی سپیڈ سے سڑک پر لے آیا تھا اس وقت اس کا دماغ مکمل طرح پر گھوم رہا تھا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہز نحس کر دے گاڑی کو مورتا وہ اس مور جا رہا تھا جہاں اسے سخت نفرت تھی اور جس کی وجہ سے جا رہا تھا اب اس سے بھی نفرت سی ہونے لگی تھی بیا اور ساتھ دونوں کمرے میں کھل رہے تھے وہ جب سے آئی تھی ساتھ کے ساتھ ہی لگی تھی کیونکہ ہانیا تو اسے دیکھتے ہی موں بنا لیا تھا اور آزر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا یہ ساتھ کے کمرے سے کس کی آہازیں آ رہی ہیں آزر جو ابھی ہی گھر پانچا تھا ساتھ کی کھلکلاتے سن کر مسکراتے ہوئے ہانیا سے پوچھا بیا آئی وی ہے ہانیا نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا پر لہجے کی تلقی آزر نے شدت سے محسوس کی جب جب وہ ہانیا کی کڑواہت بیا یا عیشہ کے لیے محسوس کرتا اسے شدت سے اپنے فیصلے پر پشتاوا ہوتا پر اب وہ مجبور تھا ساتھ کی وجہ سے جب تک بیا نہ جائے کوشش کرنا اپنے کمرے میں رہو اسے تاقید کرتا وہ ساتھ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا سنو فال کا منظر پیش کر رہا تھا اور دونوں فوفو بھتیجہ بیٹ پر لٹے ایک دوسرے کو دیکھتے ہس رہے تھے میری کوئی جگہ ہے یہاں آزر کی آواز پر وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی اس کے جذباتی پن پر وہ بھی مسکراتیا تھا بابا میں دی ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اوپر کرتا اسے گود میں لینے کے لیے کہہ رہا تھا وہ مسکراتا اسے بھی گود میں اٹھا گیا ہاں میری شیر تم بھی اور یہ کیا حالت کیا کمرے کی اس کی مسنوی غصے سے پوچھنے پر ساتھ نے انتہائی معصومیت سے بیا کی طرف اشارہ کیا فوفو بابا اس کی اس قدر معصومیت اور بیا اور آزر کی حجی چھوٹ گئی اوے میری شیر کتا معصوم ہے اب وہ دینوں بیٹ پر بیٹ گئے ادا یاد ہے آپ کو میں نے ایک بار بچپن میں آپ سے سنو فال دیکھنے کی فرمائش کی تھی تو آپ نے مجھے ایسے ہی دکھایا تھا آپ کو پتا ہے وہ میری زندگی کی بیس سنو فال تھی وہ چیک کے ہوئے بتا رہی تھی اور آزر بچپن کے اس خوبصورت منظر میں کھو گیا تھا ڈول کیوں رو رہی ہو چودہ سالہ آزر گھر آتے ہی تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی چار سالہ ڈول کے قدموں میں جا کر بیٹھا تھا ادا مدھے سنو فال دیتنی ہے میلی دوست نے دیتی ہے وہ اسے بتاتی پھر سے سنسو کرنے لگی نہ باپ کا سایہ سر پر تھا اور نہ ماں کا اور اس وقت جتنا وہ کما سکتا تھا اس سے گھر پہ ہی چلتا تھا پھر بھی وہ ایکسرا ورک کر کے بیا اور عشاء کی خواہشات پوری کرتا تھا گیارہ سال سے اس نے اپنے گھر کی ذمہ دانیاں سنبھال لی تھی جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو رشتہ داروں نے بھی مو مول لیا تھا پر اس نے خود کو ختم کر کے اپنی بہنوں کو ہر ضرورت پوری کی تاکہ بروز قیامت اس کے باپ اس کا گھرے بان نہ پکڑے بیا تو اس کی بیٹی تھی جسے ایک سال کی عمر سے اس نے سنبھالا تھا اور عشاء اور بیا ہی اس کی کل کائنات تھی بڑے ہوتے ہوئے سات سالہ عشاء سمجھدار ہو گئی اب وہ اپنے بھائی کی مجبوریاں سمجھنے لگی تھی پر بیا میں بچپنا تھا اور آزر نے کبھی اس بچپنے کو ختم ہونے نہیں دیا عدہ چھوڑے اسے بھوک لگی ہے کھانا بناتے ہیں عشاء جسے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی فوراں بیچ میں کودی عدہ بیا نے آزر کا چہرہ اپنے ننے ہاتھوں میں پکڑنا چاہا تو آزر فوراں اس کی طرف متوجہ ہوا آہ تم دونوں کو سنوپال دکھاتا ہوں کچھ سوچ کر وہ ان دونوں کو بیٹ تک لائے تھا اور عشاء کے ہاتھ میں تکیا پکڑا کر اسے کھیڑنے کا اشارہ کیا تو تھوڑی دیر میں پورے کمرے میں روم کے برسات ہو چکی تھی واؤ عدہ اب معصوم سی دیا تالیاں بجاتے ہس رہی تھی پھر اس کی سکون میں لڑائی بھی ہوئی اور وہ لڑکے آئی کہ اس کی عدہ نے جس نوپال دکھائی وہی بیسٹ ہے عزر بیا کو گود میں اٹھاتا عشاء کا ہاتھ پکڑے کچھن میں آ گیا تھا عزر کہاں کھو گئے سوچوں کا مہبر بیا کی آواز سے ٹوٹا وہ چونکر دیکھنے لگا کیونکہ ساتھ اور بیا دونوں معصومیوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے کچھ نہیں چندہ بیا کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے اس سے اور دل میں ہانیا سے گویا ہوا کاش ہانیا میں تمہیں سمجھا پاتا کہ بیا میرے لیے کیا ہے میں سب برداشت کر سکتا ہوں پر اپنی وجہ سے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا ہاں اس وجہ کو ہی ختم کر دوں گا جو اسے عذیت دے گا پل میں شدت پسندی اس کی سبزی مائی آنکھیں سوک ہونی تھی بیا ہیلانی سے اس کے پل پل بدلتے روپ دیکھ رہی تھی جبکہ تھکہ ہارا ساتھ اب بیا کی گود میں انگتہ غلونگی میں جا رہا تھا ادا کیا ہوا اس دوران باہر بیل بجی جسے دونوں نے نوٹس نہیں کیا تھا ارے آپ آئے آپ کی بی بی تو صبح سے یہی بیٹھی ہے جیسے آپ نے گھر سے نکال دیا ہو بالاج کو دروازے پر دیکھ ہانیا نے بزاہی تو مسکراتر کہا تھا پر مو سے نکالا تو زہری ہی تھا بالاج اسے ناکواری سے دیکھتا اندر بڑھ گیا پر اسے دروازے پر رکھتے دیکھ ہانیا بھی وہیں رک گئی ادا کی جان ہم نیک لیٹ میں شفٹ ہو رہی ہیں اس کے انکشاف پر باہر کھڑی ہانیا کی آنکھوں میں خوشکوار حیرت ابری جو نہ جانے کب سے اس گھر کو چھوڑنا چاہتی تھی پر اگلی بات پر اس کی سارے خوشی ماند پڑ گئی اور خوشی کی جگہ حسد اور جلن نے لے لی ادا کیوں بیا نے حیرانی سے پوچھا تاکہ ادا کا بچہ جب چاہے اپنی ادا سے ملنے کے آ سکے میں جانتا ہوں بالاج تمہیں اس لیے نہیں آنے دیتا کیونکہ یہ گھر اسے قبول نہیں ہے پر جب یہ گھری نہیں رہے گا تو ساری الجنے ہی ختم ہو جائیں گی بالاج دم سادے ایک بھائی کا اپنی بہن کے لیے بے لاؤس پیار دیکھ رہا تھا پر اس گھر میں ہماری کتنی یادیں ہیں بیا کی بات پر آزر کے چہرے پر زخمی مسکرہ ہٹ آئی ہاں ہماری اور پرانی بھی بہت سی یادیں ہیں آزر نے تو اپنی ماں باپ کی وید کو اٹھتے دیکھا تھا اس گھر سے اپنے باپ کو جھکتے سر روتے دیکھا تھا اس گھر میں ہر درد کا شاہد تھا یہ گھر پر اب اس سے نکلنا آگے بڑھنا تھا گڑیا میں نے یہ گھر بیچا نہیں ہے اور ساتھ بھی بڑا ہو رہا ہے میں اس کا ایڈمیشن کرواؤں گا اچھے اسکول میں پھر جہاں میں نے فلیٹ لیا ہے وہ بہت پرنیٹ ایریا ہے تو ساتھ کو بھی اچھی گیادرنگ مل جائے گی اور پھر تمہاری بھابی کو بھی بہت شاک ہے اس کی بات پر بیا ایکسائٹڈ ہوئی مہی ہانیا نے یہ نتیجہ آخص کیا کہ سب سے آخر میں میں ہی کیوں ہوں وا وا ادا سب سے پہلے مجھے دکھائیے گا اوکے نا اس کے لحظے میں بین تھا خوشی تھی اور خوبصورت آرز شہتے سرخ ہوئے تھے یاکوٹی لبوں کی طرح شکلمے کے لیے بھی سمٹی نہیں تھی دل کے کسی کونے میں بالاج کو ملال ضرور ہوا کہ اس نے ایک زندہ دل لڑکی سے اس کی مزقات چھین لی پر یہ راستہ چننے والی وہ خود تھی سو وہ ملال بھی چند سیکنڈ میں ختم ہو گیا ہاں بلکل میں باتیں ہو گئی ہو تو گھر جنے آزر کی بات کارتے بالاج نے درستگی سے کہا تو وہ دونوں چونکر مڑے پر بالاج کے تیور دیکھ کر آزر نے با مشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا اگر اپنی بہن کے آنسوں کے آگے مجبور نہ ہوتا تو کبھی اس کی شادی تم سے نہ کرتا بالاج کو دیکھ وہ ہر بار یہ سوچ کر رہ جاتا جی چلتے ہیں وہ جلدی سے کھڑی ہوگی ویسے بھی بینا بتائے آ کر اسے ناراض کر چکی تھی پر کرتی کیا ادا کی یاد ہی اتنی آ رہی تھی خیال رکھنا میری بہن کا آزر نے ایسا سے کہا وہ تو اپنی بہن سے پوچھے کتنا خیال رکھتا ہوں میں اس کا تنزیہ مسکرار سے اس کی کی گئی بات آزر کا پارہ ہائی کر گئی تھی پر اپنی جان عزیز بہن کی خاطر اس زہر کے قطرے کو بھی مٹھا محلول سمجھ کر پی گیا خیال رکھنا گڑیا اسے پوری طرح اگلور کرتے بیا کو اپنے حصار میں لیتے پیار سے کہا ساتھی اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ جی جان سے مسکرائی تھی اور بالا شاہ نے یہ منظر جلدی آنکھوں سے دیکھا جبکہ ہانیا سر جھٹک کر بینا اس سے ملے کمرے میں چلی گئی ناراض ہیں مجھ سے گاڑی میں خاموشی محسوس کر کے بیا نے اس خاموشی کو توڑا میں کیوں ناراض ہوں گا میری بلا سے جہنوں میں جاؤ وہ بیزاری سے کہتا بزارے کت کو لا پروہ ظاہر کر رہا تھا پر ساری حصے اسی کی طرف تھی ہاں میں کون ہوں آپ کی وہ چڑی تو بالا جھ مسکرائی بلکل صحیح فرمایا خود کو زیادہ ایمپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں اس کی بات پر وہ صرف مکارہ بھر کے رہ گئی گھر کے سامنے گاری دکھی تو بینا اس کی طرف دیکھے وہ گھر کی طرف بڑھ گئی جبکہ بالاج نے اپنا سر سٹریڈن سے ٹکا دیا کیسے بتاؤں تمہیں کس قدر پاگل ہو رہا ہوں جب تمہیں کوئی ہاتھ بھی لگاتا ہے میرا دل جلتا ہے پھر وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو دل کرتا ہے کہ سب کچھ فنا کر دوں ہر غیر لمس تم سے مٹا دوں شدت سے کہتا وہ بیک سیٹ سے ٹک لگا گیا آنکھیں بند یہ ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی دل کی دھڑک نے متواتر ترس پر دھڑک رہی تھی پر وہ کچھ بھی بیان کرنے سے کاثر تھا بیا آنکھوں کی نمی ساکھ یہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی بھاوی یہاں آئیں وہ جو ہال سے ہوتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی رہی گی آواز پر لاؤنج کی طرف مڑھی جہاں وہ سارے کزن سوفے پر بیٹھے کچھ نیچے بیٹھے تھے ٹیبل پر کولننگ اور چپس کے پیکٹ پڑے تھے وہ مسکرات ہوئے عشاء کے برابر میں جا کر بیٹھ کے جہاں تھوڑی سی کارنر کی جگہ تھی اور اس کے لئے کافی تھی کیا پلین ہے اس کے پوچھنے پر سانیا کھل کھلائی تو اسے کچھ اچھیمبہ ہوا کیا ہوا یہ لوگ رومانٹک مووی لگانے کا سوچ رہی ہیں جو جواب سنجید کی سے ہیدر کی طرف سے آیا تھا جو بس انہیں کمپنی دینے کے لئے بیٹھا ہوا تھا ہاں اور اب لگا بھی دو عشاء نے ایکسائیمنٹ سے کہا تو ہیدر نے اسے گھورا پر وہ نظر انداز کر گئی ایک منٹ کوئی آ گیا تو بیعہ نے پریشانی سے اسفتار کیا کہ کسی بڑے کے سامنے شرمین کی نہ اٹھانی پڑے پر نہیں یہاں تو پورا انتظام ہو چکا تھا بابا ماما چاچو چاچی اور چھوٹے چاچو چاچی سب باہر گئے ہیں دور کے کسی رشتہ دار کی شادی میں اور کل آئیں گے ریدہ نے چہتے ہوئے بتایا ہیدر تو بس اپنی بیوی اور بہن کی ایکسائیمنٹ دیکھ کر رہ گیا تھا ہاں بھئی بس اب لگا راہیل کی الجھن بھری آواز پر سانیہ نے جلدی سے LED پر CD کنیکٹ کی تھوڑی دیر میں وہاں خاموشی کا رات تھا جس پر فیلم کی آواز گنج رہی تھی اور سب کا فوکس اسی پر تھا ساتھ ساتھ چپ سکولڈرنگ خاص سے لفن دوس ہو رہے تھے بیا کی نظر ہاؤڈ سے باہر جاتے بالاج پر پڑی تو وہ غیر محسوس انداز میں وہاں سے اٹھی تھی جسے صرف ہیدر نے دیکھا تھا جس کا مووی میں دھیان کم ہی تھا بالاج بالاج وہ جو تیزی سے باہر بڑھ رہا تھا اس تک پہنچتے بیا کا سانس بری طرح پھول گیا تھا کیا مسئلت ہے کیوں چک رہی ہو اس کے چلانے پر وہ بری طرح چل چلاتے اس کی طرف گھوما وہ بالاج اس کے تیور دیکھ کر بیا کی آواز خود بخود آہستہ ہو گئی تھی جس کے انداز سے واضح تھا اس کے باہر جانے پر بیا کی مداخلت اسے سخت زہر لگی ہے اب جلدی بولو پوری رات تمہارے اس ایک جملے کے انتظار میں نہیں گزار سکتا بھلا آج وہ اندر لاؤنج میں سب رومنٹک مووی دیکھ رہے ہیں آپ بھی چلیے نا نا جانے کیا سوچ کر وہ فرمائش کر بیٹھی تھی یہ جانت ہوئے کہ مقابل کو اس کی خواہشات سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا پر اس کا دنک کیا جو اس کی توجہ کا خواہ تھا جو چاہتا تھا کہ یہ شخص اس کی خواہشوں کو ویسے ہی پورا کرے جیسے اس کا بھائی پورا کرنے کے لیے جان لگا دیتا تھا مقابل کا بے پرواہ انداز اس کی بات پر پہلے تو بالاج نے آنکھیں گھومائیں اور پھر اس کے خانوں کے پاس گھمیر لہجے میں سرگوشی کی یہ جانتے ہوئے کہ یہ بات اس کے لیے نہیں تھی اس کی بات پر بیا کہ دل میں ویٹ میس کی پر دوسری بات پر اس کا ننہ سا دل مٹھی میں چکڑا گیا جیسے سانسوں کی روانگی میں ٹوٹنے کا عمل شروع ہوا آنکھوں کی نمی کو چھپانے کے غرصے آنکھوں کو سختی سے میچ لیا اور گہرا سانس کھہچتے تیزی سے بنا اس کی طرف دیکھے وہ اوپر کی طرف بھاگی اس کی بگڑتی حالت اور چہرے پر واضح کرب مقابل کی زیرے کے نظروں سے اوجھن نہ تھا پر وہ بے پرواہ بنا وہاں سے نکلتا چلا گیا کمرے میں آتے وہ اونڈھے مو بیٹ پر گری تو جھیل جیسی آنکھوں سے سفیت موتھیوں کی برسات سفیت تکیے کو گلے پن کی لپیٹ میں لے چکی تھی بیا کہاں گئی فیلم کے اینڈ ہونے میں تھوڑا سا ریلیکس ہوئے تو عشاء نے بیا کی غیر مجودگی کو محسوس کیا وہ حیران ہوئی اپنی غیر حاضر دماغی پر جو اس کا اتنا اور جانا محسوس ہی نہ کر سکی وہ باہر بالاج کے پاس گئی تھی یقیناً اس نے کچھ کہا ہوگا جب ہی اپنے روم میں چلی گئی حیدر جو اپنے موبائل میں چھکا ہوا تھا اس نے بیا کو باہر بالاج کے پیچھے جاتے اور پھر کچھ دیر بعد اسے بھاگ کر اوپر جاتے دیکھا تھا جب بیگم کو ہیرو ہیروین کے رومینس سے فرصت مل جائے گی تو وہ یہ سوال لازمی پوچھیں گی سو جو دیکھا وہ بتا دیا اوف پتہ نہیں کیا کہا دیا ہوگا آپ پہلے بتا دیتے میں جاتی ہوں اس کے پاس بیا کے لہجے میں واضح پریشانی تھی نہیں اسے اکیلا چھوڑ دو فلوق درد میں تنہائی سب سے بڑا مرہم ہوتی ہے حیدر کی بات پر عمل کرتے عشاء وہیں بیٹھ گئی تھی اوف بالاج بھائی ایسے کیوں ہیں سانیہ نے روحانسہ ہو کر کہا اور اسے بے ساختہ اپنا بڑھتے والا دن یاد آیا اسے بیا بھی بہت عزیز تھی خیر وہ سب کو ہی عزیز تھی وہ ایسی ہی تھی کوئی بھی اسے پیار کر لے یہاں بھی سارے کزنز اس کے مزاد سے اس سے فری تھے سب کا ہی موٹ خراب ہو چکا تھا مووی کا مزا بھی مکمل سپائل ہو گیا تھا وہ ایسے ہی ہیں شرابی گھڑیا ریدہ جو اپنے غصے میں بولے جا رہی تھی حیدر کے سختی سے بولنے پر فوراں چپ ہوئی خبردار ایک لفظ نکالا اس کے اخلاف وہ کیا کہا گیا وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اس کی بیوی اس کا مسئلہ ہے پورے قبیلے کا نہیں اور تمیز میں رہا کرو بڑا ہے تم سے وہ حیدر سختی سے بولے جا چکا تھا اور باقی سب بھی خاموشی سے اپنے اپنے کمرے کو ہو لیے فلیٹ میں بیٹھا وہ گلاس پہ گلاس ہتا رہا تھا اور زائم سے جب کنٹرول نہ ہوا تو تیجی سے گلاس چھین لیا بس کر دے کتنی پیے گا رحم کھا خود پر رحمی دنہی آیا مجھے اس معصوم پر میں نے اسے بہت ہرڈ کر دیا یار اسے سانس بھی لینے میں تکلیف ہو رہی تھی ابھی بھی اتنی پینے کے بعد وہ ہوش میں تھا اس وقت پر آجشاہ کی لہجے میں کرب واضح تھا وہ کہیں اسے بھی وہ اکڑو بزنس ٹائکون وہ افسوس سے اپنے دوست کی حالت دیکھے اسے سمجھا رہا تھا اسے عذیت دے کر مجھے تکلیف ہوتی ہے اور خود کو تکلیف دے کر مجھے سکون لیوتا ہے ابکہ اس کے لہجے میں سکون تھا دل میں طوفان برپا تھا پر لہجے میں اس طوفان کی ایک چنگاری بھی محسوس نہیں ہوئی یار تو اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا کبھی نہیں کر سکتا ذہن کی بات مکمل ہونے سے پہلے بالات میں اس کی بات کاٹی تھی وہ اسی خاندان کا خون ہے نہیں مجھے اس عورت پر بھروسہ میں بیا کی لاکھ چاہت پر بھی اس پر بھروسہ نہیں کر پاتا میرے نزیک عورت ذات کو اپنا آپ سونپنا سراسر بے وکوفی ہے اور بالاتشاہ کم از کم اس زندگی میں بے وکوفی افور نہیں کر سکتا وہ اپنی بات کہتا جھڑکے سے اٹھ کھڑا ہوا یہ بالاتشاہ مکملک تھا اس ٹوٹے ہوئے بالاتشاہ سے یہ وہی بالاتشاہ تھا جسے دنیا آج تک دیکھتی آئی تھی پرات کے کسی پہر لشے میں دھت وہ گھر آیا تھا رہداری سے گزرتے وہ بری طرح لڑکھڑایا پر ابھی وہ گرتا اس سے پہلے ہی وہ کسی کی مضبوط گرفت میں تھا سروحی مائد آنکھوں کو وہ مشکل کھولتے اس نے بچانے والے مسیحہ کو دیکھا کیونکہ بھاری ہوتے ہاتھوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ اس کی بیعہ تو ہرگز نہیں پر حیدر کو سامنے دیکھ حیدر اسے پکڑے اوپر کی طرف بڑھنے لگا جب وہ اسے جھٹکتا خود اٹھ گیا بالاشا کہ وہ کسی وقتی سہارے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ساری زنگی ایسے ہی گزاری ہے اپنی طے میں اسے آئینہ دکھاتا وہ اوپر کی جانے بڑھ گیا وہیں حیدر دوسری طرف شرمینگی سے کھڑا رہ گیا کمرے میں داخل ہوتے ہی بالاش نے ایک تائرانہ نظر سے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ سنفے نازف اوندھے مو بستر پر سوتی نظر آئی دوپٹا بیٹ کے نیچے گرا ہوا تھا وہیں بیٹ پر اس کے ہاتھ سے کچھ دور انہیلر پھینکا ہوا تھا وہ احساسے اس کی طرف بڑھتا اس کا رخ اپنی طرف کر چکا تھا رونے کے باعث سرخ ناک اور گلابی آرز پر سایا فگن پلگوں کا جھالر سرخ کٹاوتار تراشے ہوئے لب سختی سے کٹنے کی وجہ سے سجھ ہوئے تھے کالے سلکی گیسو اس کے حسین چہرے کو آدھر ڈھاپ رہے تھے وہ بے خود سار اسے ہی دیکھ رہا تھا آہسہ سے شہادت کی املی اس کے چہرے پر پھیڑتے ان گیسوں کو چہرے سے ہٹایا تو اسے واضح مٹے آنسوں کے نشان دیکھے دل کے کسی کونے میں اس کے لئے درد ہوا تھا پر بے اعتباری نفرت کا نقاب ہر چیز پر بھاری تھی بیا اس نے پیار سے پکارا پر شاید وہ گہری نین میں تھی اس لئے نہیں اٹھی بیا اٹھو اب کی بار بالاج نے جھنجھوڑا لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھی اب کے وہ تھکار کر بینہ چینج کیے ایسے ہی پاؤں لٹکائے لٹ گیا وہ چاہتا تھا وہ ہمیشہ کی طرح اٹھے اور اس کے سارے کام کرے پر آج شاید وہ قسم کھا کر سوئی تھی بالاج کی نا سننے کی بند ہوتی آنکھوں سے اس میں دروازہ بچتے سنا بیا کو بیا کو ادا کی جان گڑیا رکو وہ اسے مسلسل رک رہا تھا جبکہ وہ اس کے کسی بھی بات پر کان دھرے بغیر بھاگی چلے جا رہی تھی اچانکہ اس نے دیکھا بیا کے ہی نہیں تھی اور وہ اکیلا کھڑا چلا رہا تھا بیا ایک چیخ کے ساتھ آزر اٹھ کر بیٹھ گیا اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا گھبراتے ہوئے اس نے ہاتھ سے ٹٹول دے سائیڈ لینپ آن کیا تھا جبکہ اس کے چھکنے پر ہانیا بھی اٹھ گئی تھی اب اس کے حواس باختہ حالت دیکھ ماہول سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی آزر نے جلدی سے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا کیا ہوا آزر ہانیا کی پوچھنے پر آزر نے ایک پریشان نگاہ اس پر ڈالی میں نے نہ بہت برا خواب دیکھا ہے مجھے بیا کی بات فکر ہو رہی ہے بیا کے ذکر پر ہانیا کو اپنا حلق تک کڑوا محسوس ہوا وہ بیزاری سے آزر کو دیکھنے لگی آزر سوچیں صبح بات کر لیجئے گا نہیں تم سوچا مجھے نہیں آئے گی وہ موبائل لیتا کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ ہانیا نے اسے جاتے ہی دیکھ نخوض سے سر جھٹکا اور بینہ کچھ کہیں سونے کے لیے لیٹ گئے بیا کا نمبر مسلسل انویچیبل تھا بالاج کا کال ریسیو نہیں کر رہا تھا کھار کر اس نے عشاء کو کال ملائی اوف حیدر بس کریں وہ شخص پاگل ہے خود کو خوار مت کریں اس کے پیچھے حیدر نے عشاء کو بالاج کے متعلق بتایا تو وہ بیزاری سے بولی اسے ویسے ہی بیا کی وجہ سے بالاج پر غصہ چڑھا رہتا تھا عشاء کو ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو وہ بہت اچھا تھا پر اس حادثے کے بعد بس رہنے دیں انکل نے خود کو سیٹ کر لیا نہ پھر وہ کیوں خود بھی ذات سے دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے اس کی بات کاٹتے عشاء نے غصے سے کہا اس کا اشارہ بیا کی طرف تھا جو حیدر بہت خوبی سمجھتا تھا پر اب حیدر کو بھی غصہ آ گیا تھا دیکھو عشاء انکل میچور تھے وہ سمل گئے پر بالاج بچہ تھا اس کے معصوم دل کو عذیت تم نہیں سمجھ سکتی اور جہاں تک بات ہے عذیت دینے کی تو اس نے کسی سے نہیں کہا اس سے پیار کریں جس نے کیا ہے یہ اس کا معاملہ ہے حیدر نے سرس سے اسے سمجھانا چاہا جو ایک سیٹ کی کہانی پر رائے قائم کر رہی تھی ابھی وہ اس کا جواب دے دی کہ فون کی بیل نے دونوں کی توجہ اسی جانے مفضل کروائی عداجان اس وقت اس نے رات دو بجے کا وقت دیکھا پھر کچھ سوچ کر فون اٹھایا دل گھفرہ رہا تھا کہ کچھ پرانا ہوا ہو چندہ میری بیا سے بات کروا دو فون چھوٹے ہی آزر نے بینا ادھر ادھر کی بات کیے اپنے مطلب کی بات کی تھی کیونکہ بیا کی فکر میں اسے اور کچھ نہیں محسوس ہو رہا تھا عداجان سب خیریت عشاء بھی پریشان ہوئی تھی اور شام ٹی وی لاؤنج والے سین کے بعد وہ بیا سے ملی بھی نہیں تھی تو کہیں نہ کہیں اسے بھی فکر ہو رہی تھی پتہ نہیں بس مجھے گڑیا کی فکر ہو رہی ہے تم بس ایک بار اس کی خیریت معلوم کروا دو آزر کے اس قدر پریشان کن آفاز پر عشاء ہاں میں سر ہلاتی ان کے رون کی طرف بڑھی تو حیدر بھی اس کے پیچھے ہوا ڈور لاک نہیں تھا اور نوک کرنے پر جواب نہ ملنے پر وہ خود ہی حیدر کے منع کرنے کے باوجود اندر آ چکی تھی فون حیدر کو پکڑاتے وہ بیا کی طرف بڑھی دونوں بیٹ پر کچھ فاصلے میں آڑے ترچے سو رہے تھے بیا چندہ اٹھو بیا اٹھو عداجان سے بات کر لو بیا اس کے مسلسل اٹھانے پر جب اسے کوئی رسپانس نہ ملا تو اس نے حواس باختہ ہو کر حیدر کو دیکھا جو اسے پریشان سا دیکھ رہا تھا حیدر یہ اٹھنے ہی رہی اس کی خوف سے بھرپور آواز آزر نے بہت خوبی سنی تھی بینہ وقت ضائع کی وہ بائک لیتا شاہ ویلا کی طرف ہوا تھا دل شدہ سے اس کی خیر خواہی کی دعا مانگ رہا تھا تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا گھر والے بھی وہیں کمرے میں جمع تھے بالاج کو بھی حیدر نے پانی مار کر اٹھایا تھا جو حیران سا ہوتا حالات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا آزر پریشان سا بیا کے سر کو گود میں رکھے اسے نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی اور یہی بالاج شاہ کو بے چین کر رہی تھی کیونکہ وہ تو یہی سنتے آیا تھا کہ مرد روتے نہیں پر وہ کیوں رو رہا تھا پر وہ ابھی جانتا ہی نہیں تھا رشتے انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں ڈاکٹر نے سٹریس کی وجہ سے بہوشی اور بخار بتایا تھا میں نے انجیکشن دے دیا ہے صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا ڈاکٹر کی بات سنتے آزر ماتھے پر بڑھ ڈالے بالاج کو دیکھنے لگا جو ایسے بے پرواہ کھڑاتا ہے جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو آزر کی بینہ کسی وضاحت کے یقین تھا کہ اس کی بہن کہ اس حالت کا ذمہ دار وہی ہے بالاج شاہ جس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا چہرے پر پریشانی کی ایک شکن نہیں آنے دی تھی اس شخص نے وہ واقعی اپنی انا کا پکا واقع ہوا تھا پر بہت جلد محبت اس انا کی دیوار کو گرانے والی تھی ایسا ایسا سارے کزنز جا چکے تھے ادا آپ یہی رکیں گے عشاء نے پیار سے پوچھا عشو میں گڑیا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں وہ پرسوچ نظروں سے دیکھ رہا تھا عشاء کی آواز بھاری گھمبیر لہجے میں مانو فیصلہ سنایا تھا نہیں میری بیوی کہنے ہی جائے گی بالاج نے فوراں ہی اس کی بات کی نفی کی تھی آزر کے لے جانے والی بات اس کے سخت ناغوار گزری تھی تم سے شادی کی مانو میری سب سے بڑی غلطی تھی پر اب کوئی غلطی نہیں میں یوں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس پل پل مرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا آزر غصے سے چکھا کیونکہ اب صحیح مینوں میں اس کی بس ہو چکے تھی غلطی آپ کر چکے ہیں اور اس کے سدھانے کا موقع میں آپ کو نہیں دوں گا بیہ ابھی کہیں نہیں جائے گی بالاج شاہ بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا تھا میں بھائی پلیز ابھی چھوڑ دیں کل بیہ کے ہوش میں آنے کے بعد سوچتے ہیں معاملہ بگڑتا دیکھ حیدر نے فوراں آزر کو خاموش کروایا کیونکہ جانتا تھا بالاج سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کی بات سمجھتے وہ ایسا سے بیہ کا ماتھا چمتا ایک سخت نگاہ بالاج پر ڈالے اشاہ کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا بالاج شاہ رات کے پہر جاگا ہوا تھا وہ کافی دیر تک اس کی سوئی معصوم صورت دیکھتا رہا کیا میں غلط ہوں ہاں میں غلط ہوں تو کیونکہ مجھ سے شادی کہا تھا میں نے ڈیڈ سے نہیں نبھا سکتا ایسی کوئی ذمہ داری پر کسی نے میری بات نہیں سنی کہا تھانا میں نے تم سے کہ میں نہیں کر پاؤں گا تم سے پیار پر تم تم نے اپنی من مانی کی اٹس یور فالٹ بیا سو بائی ایویون جس بلیمنگ می وہ اس کی شواہ فرسکون چہرے پر نظرے گاڑے خود سے ہم کلام تھا یو نو وارٹ بیا اٹس آئی ایور فالٹ اینڈ یو ہے ٹو پی وٹ یو ڈو کہا تھا نا میں نے نکاح سے پہلے مت کرو شادی تم تم نہیں مانی اب کس بات کا نخرا جب تم جانتی تھی کہ میں کسی بھی دشتے کو نبھانے کے سٹریٹ میں نہیں ہوں پر نہیں تم نہیں مانی اپنے دن کی بھڑاس اس کی بند آنکھوں پر نکالتے وہ بیٹ پر دوسری طرف رخ کیے لیٹ چکا تھا ویسے بھی نشے کی وجہ سے اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا جب ہی آرام پاتے اس کا دماغ ہر سوچ سے بری ہوتا نیند کی آنکھوں سے شو میں جا چکا تھا بیا آج ایک بزنس پارٹی میں تم تیار آئے نا تم ساتھ جا رہی ہو میرے وہ جو شیشے کے سامنے کھڑے اس کی ٹائی باندھ رہی تھی بھالاج کی بات سن کر وشک کھانے کو تھی شادی کے دو سال بعد کی جانے والی یہ پیش کش اسے کوئی اچھی نوید لگی کہ شاید بھالاج نہیں اس سے آگے وہ سوچ رہے نہیں چاہتی تھی کیونکہ بھالاج کبھی بھی امیدوں پر پورا ترنے والوں میں سے نہیں تھا تب ہی وہ حیران ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جس کی پور سوچ نظریں اسی کے چہرے پر ٹکیں تھی کیا ہوا ایسی کیوں دیکھ رہی ہو اسے خود کو گھڑتا پا کر بھالاج نے قدرے بیزاریہ سے کہا تھا پر اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا نہیں کچھ نہیں بس اتنا ہی کہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل دے آج تمہیں تمہاری اقات کا پتہ چل جائے گا مسیس بھالاج شاہ بھالاج کے چہرے پر چھائی مخصوص مسکرات کسی اچھے کی امید ہرگز نہیں دے رہی تھی پوریا ٹرائے ٹو انڈرسٹینڈ وہ تمہارے قابل نہیں ہے تم سمجھتی کیوں نہیں میں جانتے بھوتے تمہیں گڑھے میں نہیں ڈال سکتا آزر اسے کب سے سمجھا رہا تھا جو ماننے کے لئے تیار نہیں تھی جب ہی جنچڑائے ہوئے بولا ادھا جان میں بالات سے بہت پیار کرتی ہوں میں اس کے بغائے نہیں رہ سکتی اس کی بے بسی سے بھرپور آواز پر آزر نے افسوس سے اسے دیکھا نہ چاہتے ہوئے بھی آزر کو اپنا آپ بے بس محسوس ہوا وہ کہاں دیکھ سبتا تھا اس کی آنکھوں میں اتنا دکھ جس کی خوشی کی خاطر وہ اپنا آپ قربان کرتا آیا تھا بیا کے خواہشات پوری کرنے کے خاطر اس نے بہت سے پریشانیاں برداشت کی تھی پر بیا کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کا باپ نہیں یا وہ یتیم ہے پر آج بہن کی حالت اسے تکلیف دے رہی تھی وہ چاہ کر بھی اس تکلیف جو نہیں کر پا رہا تھا وہ جو مانگ رہی تھی وہ کوئی مارکٹ میں پڑا شکے سپیس نہیں تھا بلکہ جیتا جاگتا انسان تھا پر اس نے سوچ لیا ایک بار سہی پالات سے بھیگی کیوں نہ مانگنی پڑے وہ اپنی بہن کو اسیت سے نکالنے کی کوشش ضرور کرے گا چندہ خیار رکھنا اپنا اس کے نازک ہاتھوں کو چمتے آزر نے محبت سے اس کی نم آنکھیں اگلیوں کے پوروں سے ساپ گئی تھی اور ایک مسلمی مسکرات کے ساتھ وہاں سے آ گیا تھا پر جاتے جاتے اس نے عشاء کو بیا کا خیار رکھنے کی تاقید ضرور کی تھی تم آفیس کیوں آئے ہو بالاج نے غصے سے کہا دیکھو اپنا یہ ایٹیٹیوڈ کسی اور کو دکھانا مجھے تم سے بات کرنی ہے آزر سے بہت زب سے کہا ورنہ بالاج کی شکل ہی دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا تھا میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے اب کے بالاج نے سکول سے بیٹھتے اسے سلگایا تھا اور چہرے پر مسکران لائے اسے دیکھنے لگا بالاج شاہر میں اپنی بات مکمل کیے نہیں جاؤں گا زب سے اس کی سبزی مائل آنکھوں میں سرگی چھانے لگی بالاج کو بے اختیار اس کی آنکھیں دیکھ بیا یاد آئی دل کے کسی کونے میں اعتراف ہوا تھا وہ اب بھی آزر کو زج کرنے سے باز نہیں آیا تھا آزر نے دل ہی دل میں اسے ہزاروں تعداد میں گالیوں سے نمازا تھا بس بھی کرو کتنے احزاز سے نماز ہوگے مجھے دل بھی شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوگا اسے چپ دیکھ بالاج کی لفظی کاروائی جاری تھی کافی دیر خاموشی کے بعد جب وہ بولا تو اس کے پہلے جملے نہیں بالاج کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا دیا ساری شوخیاں در جاس ہوئی تھی ماضی میں جو ہوا اس میں بیا کا کوئی قصور نہیں تھا اگر اس عورت سے کسی کا سب سے زیادہ تعلق ہے تو وہ تم ہو پھر سزا بیا کو کیوں دے رہے ہو اپنی حد میں رہو اس کی بات کارتے بالاج دھارتے ہوئے بول میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں اس کا رشتہ میرے سے ناسور ہے بس پل میں اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرک ہو گیا تھا گردن اور بازوں کی رگیں واضح ہو گئیں تھی جس پر اس کی خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ ہوئی ہوا تھا اندر آتی توبہ ٹھٹک کر وہیں رک گئی تھی ہاں تو ہم سے بھی اس عورت کی کوئی خوشبار تعلقات نہیں ہیں ایک سال کی تھی صرف میری بہن جب باپ کی شبکت سے سر سے اٹھ گئی تھی صرف اس عورت کی وجہ سے اور تم بھی اسی بات کی سزا اسے دے رہے ہو جس گناہ میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں آزر بھی غصے سے چکھا کیونکہ چاہ کر بھی وہ بیا کے آنسوں سے بھیگا چہرہ بھلا نہیں پا رہا تھا تو تم اسے اپنی بہن کی خوشیوں کی بھیگ مانگنے آئے ہو آزر خان غیرت کہاں گئی ہے تمہاری اپنا آپ لاج باب ہوتا دیکھ بالاج نے پینترا بدلا تھا جس پر آزر تمسکرانہ انداز میں ہسا بالاج اور توبہ نے اس کی حسی میں چھپا درد بخوبی محسوس کیا تھا میں تمہاری طرح سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا بالاج شاہ گیارہ سال کا لڑکا جس کا باپ اس پر دو بہنوں کی ذمہ داری دے کر خود اس دنیا سے چلا گیا جانتے ہو کتنی چھوٹی تھی میری بہنیں اتنی سی تھی میری عشاء صرف چار سال کی تھی اور بیا وہ بے اختیار مسکرائیا میری ڈول میری کل کائنات ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتے میں اپنی غیرت واقعی ختم کر دی آور ٹائم بھی کام کرنے کے بعد جب بیا کچھ مانگتی اور میں اسے کچھ نہیں دے پاتا تھا تو نہ میرا دل کرتا تھا کہ میں خود کو ختم کرنوں جو اپنی بہن کی خواہش تک پوری نہیں کر سکتا جس غیرت کی تم بات کر رہے ہو وہ اس بھائی کے اندر نہیں ہے میں اپنی بہن کی خوشیوں کے خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اب اگر میں نے اس کی آنکھیں تمہاری وجہ سے بھیگی ہوئی دیکھی تو یہ باتہ ہے اس بھائی کا میں اس کی ہر زید کے باوجود تم سے در کر دوں گا میں نے اسے شہزادیوں کی طرح اس لیے نہیں رکھا کہ کوئی بھی ظالم جن اسے اپنے پنجرے میں قید کر لے بالاج کافی دیر ساکھ کھڑا اسے دیکھتا رہا جو بمشکل اپنے آنسوں روکے ہوئے تھا بینا کچھ کہے اور کچھ سنے آزر کے قدم باہر کی طرف بڑھ گئے تھے دور اوپن کرتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی نم آنکھوں والی لڑکی پر پڑی جسے وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا پرتوبہ کی نظروں نے بیلڈنگ سے نکلتے تک اس ساحل شخص کا پیچھا کیا پھر سر جھٹکتے وہ آفیس میں داخل ہوئی میم کین آئی ڈانس ویڈیو وہ جو بہت زب سے کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی ایک بھاری مردانہ آواز پر چونکی سامنے ایک خوش شکل جوان ہاتھ آگے کیے اپنی پیشکش لیے کھڑا تھا ایک بار پھر اس کی نظر بالاچھا پر گئی جو پارٹی میں اسے بھول کر سامیہ جنید نامی بزنس وومن کے ساتھ لگا ہوا تھا ابھی بھی وہ دونوں ساتھی ڈانس کر رہے تھے آنکھوں میں آتی نمی زب کرتے وہ اس ستمگر سے نظر ہٹاتے اس آدمی کو دیکھنے لگی جو دکھنے میں اچھا خاصا ہنسم تھا اور منتظر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا بیا تھوڑی سی تذبذب کا شکار تھی یا ہاتھ دے یا نہ دے دل میں آیا کہ کونسا بالاچھا کو فرق پڑے گا لیکن پڑ بھی سکتا ہے مہم اس ایک آدمی کے اور ایک بار پکارنے پر وہ مسکراتے ہوئے اپنا سفید مرمری ہاتھ اس کے بھاری ہاتھوں میں رکھ گئی جس پر مقابل سرشاری سے مسکر آیا سٹیج کی طرف بڑھتے اس نے پیچھے گھوم کر توبہ کو دیکھا جس نے تھم سپ کا سمبل دیا ویٹ بالاچ ہر بار نہیں اس بار تڑپنے کی باری تمہاری توبہ اپنے پلان میں دل ہی دلویں بہت خوش تھی کیونکہ بالاچ کی حرکتیں اب اس کی برداستے باہر ہو رہی تھیں وہ جانتی تھی بالاچ اپنی چیزوں کو لے کر شدت پسند ہے اور اب اس کا مظاہرہ بہت جلد ہونے والا ہے آج صبح بھی اس نے بالاچ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی پر اس کے اڑگل دماغ میں سیدھی بات نہیں گستی تھی تو اب بھی وہ کہاں سمجھتا اور بیا کو کھونے سے پہلے ہی وہ بالاچ کو اس کی اہمیت اس کا احساس دلانا چاہتی تھی کیونکہ کھو کر پشتانے والوں کی قسمت دوسرا مقا نہیں دیتی سرڈنلی ساری لائٹس آف ہوئی تھی اور سپورٹ لائٹ آن ہوئی جو سٹیج پر موجود کپلز پر تھی جس میں سب سے نمائیہ کپل بیچ میں کھڑا تھا آپ کا نام کیا ہے ماہول کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے بیا نے آہسہ سے سوال پوچھا تو مقابل اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ سٹیپس لیتے مسکر آیا آہد درانی نام ہے میرا اس کے نام بتانے پر بیا نے جانکر دیکھا جو مسکرانٹیے اسے ہی دیکھ رہا تھا آس پاس بھی سب کا فوکس ان دونوں پر ہی تھا جو ہلکے ہلکے سٹیپس لیتے بات کر رہے تھے یہ پارٹی آپ کی ہے پھر تو وہ کوئی سوچتے ہوئے بولی آہد نے اس کی نازف ہنگڑیوں کو پکڑ کر گھمایا اور پھر اس کی پوچھت سینے سے لگاتے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اس کی بات پر ہامے سر ہلایا میری ہی پارٹی ہے اور دیکھیں آپ کو پتہ بھی نہیں اسے دوبارہ سامنے کرتے وہ موں بنائی شکوا کر گیا اس سے بات کرتے بیا کے دماغ سے بالاج ایک پل کے لیے بھی نہیں نکلا تھا نہ جانے کیوں بالاج کا سرخ شولہ بھڑکاتا چہرہ اسے مزہ دے رہا تھا کب سے وہ تڑپ رہی تھی اور یہ شخص مزے لے رہا تھا اب وہ جان بوجھ کر بات کو طول دے رہی تھی بیا نے ہستے ہوئے کہا تو آہد نے قبول کرنے والے انداز میں سر کو خم دیا اور یہاں بالاج شاکی بس ہوئی تھی بالاج کی جب نظر بیا اور آہد پر پڑی تھی تو وہ تب ہی سامیہ جنیت سے دور ہوتا ان کی طرف بڑھا تھا پر طوبہ نے اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا انٹرپن مت کرو ابھی تو ڈانچ شروع بھی نہیں ہوا طوبہ خود کو لاپروہ ظاہر کرتے ادھر ادھر دیکھتے بول رہی تھی جب بالاج جھٹکے سے اس کی طرف گھوما تھا وہ بیوی ہے میری دانت پیس سے اس نے ایک ایک لفظ زور دیتے کہا تو طوبہ کی تمسکرانہ ہسی اس کی سماتوں سے ٹکرائی ہاں وہی بیوی جس کا تم تماشا بنا رہے تھے طوبہ نے اس کی سرخ مال شولہ برساتی آنکھوں میں دیکھتے حرف با حرف سچائی اس کے کانوں میں اڑے لی انداز واضح جتانے والے تھا وہ لا جواب سا ہو گیا تھا پر جب سب کچھ اس کی بردہ سے باہر ہوا تو وہ تیزی سے سٹریچ کی طرح بڑھا جس پر طوبہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکرہت آئی تھی چھوڑو میری بیوی کو باسٹرٹ بینہ کسی کا لحاظ کی وہ سیکنڈ سے بھی کم کے عرصے میں بیعہ کو اپنی طرف کھینچ چکا تھا جو کٹی پتنگ کی مانید اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی ارے ریلیکس مسٹر بالاج اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں آہد جو پہلے ہی سب کے لئے تیار تھا اتمنان بھری مسکرہت کے لئے گویا ہوا جبکہ اس کے چہرے کا اتمنان بالاج کا غصہ سبا نیزے پر پہنچا چکا تھا تیری حمد کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی بیعہ کو چھوڑتے آہد کا کالر پکڑتے وہ غورایا لیکن آہد دورانی کی دل جلانے والی جان لیوہ مسکرہت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا یہ مین زبردستی کچھ نہیں کیا آپ کی وائپ سے پرمیشن لیا تھا ابھی تو آپ میرے فیانسی کے ساتھ بڑے مزے لے رہے تھے اب اپنی باری میں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے آہد کا اشارہ سامیہ جنید کی طرف تھا بیعہ نے حیرانی سے اسے دیکھا اسے تو اس بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا وہ تو سامیہ کو نا جانے کتنی کالیوں سے نماز چکی تھی سب کو تماشا دیکھتے دیکھ اور بالاج کو لا جباب ہوتا دیکھ وہ سب بھی توجہ دوبارہ پارٹی میں دلوار چکا تھا یومین یومین دوسروں کی چیز پر اتنا ہی حق چمانا جتنا خود کل چیز مانٹ سکو آہد نے آگے بڑھ کر بالاج شاہ کے کندے پر ہاتھ مدافعانہ انداز میں کہا تھا بالاج نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بیعہ کا ہاتھ پکڑے اسے پارٹی سے لے کر نکلتا چلا گیا اس کے تیور دیکھ بیعہ کو لگا آج تو اس کی خیر نہیں مقابل کا اندازی ایسا تھا جیسے سب تہس نہس کر دے ان کے جاتے ہی توبہ مسکراتے ہوئے آہد دورانی کے پاس آئی تھی جس کی نگاہیں انٹریس پر تھی کمال کر دیا برو جسٹ واؤ ایکٹنگ توبہ کے چیئر اپ کرنے پر اس کی کب کی رکی ہسی چھوٹ گئی بس دیکھ لو کتنا ٹیلنٹڈ بندہ ہوں پر میرا پاپ مانتا ہی نہیں ہر بار والا رونا سن کر توبہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا وہ ایسا ہی تھا تفریح مزاق مر صاف دل مہنتی تب ہی اللہ تعالی نے اسے کامیابی بھی بہت دی تھی سامیہ جنیت سے اس کی منگنی اس کے ڈیڈ کی فرمائش پر ہوئی تھی اب باپ کی نکمی اولاد کے پاس منع کرنے کی کنجائشی کہاں ہوتی ہے پر اسے سامیہ کے ڈانس کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس کا مانا تھا سامیہ ابھی اس کی ملکیت نہیں ہے اس لئے اپنے ہر عمل کو لے کر اس کو نہیں بلکہ اپنے باپ کو جواب دے ہے لیکن بالاج کو احساس دلانے کے لئے اس نے سامیہ والا شوشہ بھی چھوڑ دیا ورنہ اس سے فیل وقت سامیہ جنیت سے کوئی غرص نہیں تھی ہاں بھئی ٹیلنٹن تو ہیں آپ توبہ نے مانو سر خم کیا ایک بات کہوں آہد کی پرسوچ انداز میں کہنے پر توبہ نے ہاں میں سر ہلایا گویا اسے بولنے کے لئے کہا یہ لڑکی بہت معصوم سی لگی مجھے بالاج جیسے انسان کے پاس کہاں سے فس گئی دماغ میں آئے سوال کو اس نے آخر کر پوچھی لیا بیا کا کنفیوز ہونا اس کی جھجک اس کا گھبراتا کترانا اس سے چھپا نہیں تھا وہ انکمفرٹیبل تھی اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ صرف بالاج کو دکھانے کے لئے اس کے ساتھ آئی ہے جب ہی وہ اسے آج کل کی لڑکیوں سے کچھ مختلف سی لگی بس محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑ دی توبہ نے سرد آہ بھری تو آہد نے او کی صورت میں ہوتوں کو گول کیا تھا محبت ہے ہی فالتو چیز انسانوں کو رسوہ کر دیتی ہے یہ آہد نے اپنی سوچ گزار کی اسے نہیں محبت فالتو چیز نہیں آئے اور نہ ہی رسوہ کرتی ہے محبت پاکیزہ ہو تو یہ ایک خوبصورت احساس ہے بس ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی یہ انسان کو آکٹوپس کی طرح جکڑ لیتی ہے پر ملتی خوش قسمت لوگوں کو ہے توبہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو آہد نے کندھے ہو چکا ہے گویا اس کی بات سر سے گزری ہو جس پر توبہ نے اسے رازرانہ مسکرہت دی جسے کہہ رہی ہوگے جب ہوگی تب سمجھو گے اب وہ کیا جانتا توبہ کی بہت جلد بات سچ ہونے والی ہے اور اس وائی تو نہیں پر ہجر ضرور ملے گا گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کی سپیٹ اس قدر تیز تھی کہ پورے راستے بھی یا کوئی نہ کوئی آہت پڑ رہی تھی کیونکہ اسے اچھا خاصا خوف ہے سو سو رہا تھا بالات سے دل کہہ رہا ہے کہ کیا ضرورتی ڈانس کرنے کی کچھ ٹائم اور برداشت کر لیتی تو اسے گھر آ جاتے اب تو شاید قبرستان جائیں گے یا اللہ پلیز مجھے مرنا نہیں پلیز ابھی تو میرے بچے بھی نہیں ہوئے اوہ نو ابھی تک تو میں خالہ بھی نہیں بنے عشاء اپی کے لیے بیبیز کو پیار بھی نہیں کیا اور ادا کا نیا گھر بھی نہیں دیکھا نو نو اللہ میاں پیارے اللہ جی پلیز مجھے زندہ چھوڑ دینا میں تو معصوم سی ہوں ہاں بھلے انہیں کچھ بھی ہو جائے آنکھ بند کرتے وہ مسلسل بڑھ بڑھا رہی تھی جبکہ اس کی آخری بات پر بالاشا نے جھٹکے سے گاڑی روکی مجھے کچھ بھی ہو جائے بھلے غصہ بھولے وہ حیرانی سے گویا ہوا کچھ تو تھا اس لڑکی میں اپنی معصوم باتوں سے اس کا سارا دھیان پارٹی سے ہٹ چکا تھا ہاں تو آپ نے ہی تو گاڑی کو ہوائی جہاں سمجھ رکھا ہے آپ کو تو سزا ملنی چاہیے مجھ معصوم کو ڈرانے کی سزا اپنی سبزی مائل آنکھوں کو پٹ پٹاتے وہ واقعی معصومیت سے بولی کہ بالاش کا تو حیرے سے مو کھول گیا تم اور معصوم یمین کرو میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے بڑا جوک نہیں سنا بالاش نے ہستے ہوئے اس کی بات کا مزاق اڑایا جی نہیں میں معصوم ہوں میری عدا سے پوچھ لیں وہ اکڑتے ہوئے غرور سے بولی لیکن بالاش کی اگلی بات پر اس کے ماتھوں پر بل آئے یقین مانو تمہارے بھائی جیسا بے وکوف آدمی میں نے آت تک نہیں دیکھا اپنی بات پر اس کے پوری طرح ہٹانے کے بعد وہ سرشاری سے مسکر آیا ماتے پر بل لیے آنکھیں چھوٹی کے گھورتی وہ اسے اتنی کیوٹ لگی کہ خود سے کنٹرول کھوتا وہ جھک کر اس کے سرک گال جم گیا تھا پل میں بیا کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی اور وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی جو اب ڈرائنگ سٹارٹ کر چکا تھا اور چہرے پر مسکرار لیے سامنے دیکھ رہا تھا بالاش اس نے خود کو اس کا نام لیتے سنا لیکن آواز اتنی کم تھی کہ اسے خود بھی بامشکل آئی ہیا کے رنگ چہرے پر بکھرے تھے اور بوچھل پل کے آرسوں کو چھو رہی تھی بالاش نے ایک دو نظر اسے دیکھا اور پھر ساری توجہ ڈرائنگ پر دے دی تھی گاڑی شاہ پیلس پر آ کر رکھی بیا نے بینا اس کی طرف دیکھے دور کھولا ابھی وہ نکلتی بالاش نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا جاتا وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی خود کو گرتا دیکھ اس نے جلدی سے بالاش کی شرٹ پکڑی تھی وہ اس کے اس وقت اتنا قریب تھا بیا کو اپنے چہرے کی سکن جلدستی بھی محسوس ہوئی بالاش بھی اس کی منتشر دھڑکنوں کا شور بخوبی سن رہا تھا آج جو کیا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے آج کے بعد دوبارہ کسی بھی غیر ہاتھ نے تمہیں چھوہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اس ہاتھ کو کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا بینا وجہ جانے ذہن نشین کر لو بیا بالاش شاہ صرف بالاش شاہ کی ملکیت ہے تمہارے روم روم پر صرف میرا حق ہے میرا یعنی بالاش شاہ کا اس کے لہجوں میں چٹانوں جیسی سختی تھی بیا کا دل تو سینہ توڑ کر باہر آنے کی تغدود میں تھا اپنی بات مکمل کرتے اس نے کان کی لو پر بائٹ کی تھی جس پر بیا کی سسکی نکلی وہ اسے چھوڑتا خود دوسری طرف آ کر اسے باہر نکال چکا تھا کیونکہ جانتا تھا ابھی اس کے اندر کچھ بھی کرنے کی حمد نہیں ہوگی وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھتا گاڑی منشن سے باہر لے کر نکل گیا آگے پیچھے سے بے خبر وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی تھی دروازہ بند کرتے کتنی ہی دیر وہ اپنی سانسوں کو کنٹرول کرتی رہی تھی رات اسے بھالاج کی باتوں سے کچھ تو آسرہ ملا ہی تھا پر رات بھر اس کے گھر نہ آنے پر اس کا معصوم سا دل بتسا گیا تھا وہ ستم کر تھا اور ہر بار اس پر ستم دھا جاتا تھا انہی خیالوں کے بیچ گھری وہ سوفے پر ہی سو گئی تھی مت بنا میرا دل نہیں ہے پینے کا زین کو پیک بناتے دیکھ بھالاج نے بیزاری سے ٹکا تھا اس کی بات پر بوتل چھوڑے وہ حیرت سے مو کھولے خود کے سامنے بے پروازے انداز میں بیٹھے بھالاج کو دیکھنے لگا اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو اپنی بات کہتا ہے وہ جو مکمل طور پر موبائل میں غرق تھا مسلسل نظروں کی تپش پر وہ جان تو گیا پھر بھی اسے نظر انداز کر رہا تھا پر اسے نہ ہلتا دیکھ بیزاری سے بولا تو ہوش میں تو ہے نہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا آنکھیں مسلتے وہ بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو بھالاج نے بیزاریت سے آنکھیں گھومائی بس کر دو آور ایکٹنگ کی بھی حد ہوتی ہے بھالاج نے اسے گھرکا تو وہ مو بنا گیا یار تُو نے بات ہی ایسی کی ہے میں مو نہیں بنا رہا چل بتا کیوں نہیں پینا زائم سیدھے ہو کر بیٹھتے بہت اشتیاق سے پوچھ رہا تھا کہ بولا ج کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ جواب کیا دے جس جواب سے وہ خود بھاگ رہا تھا وہ کیسے کسی اور کو کہے بس ایسے ہی موڑ نہیں ہے بولا ج نے ٹالنا چاہا پر زائم میں تو صحیح مینوں میں پھوپو شوانہ کی روح گھس گئی تھی جو ہر راز جان کر ہی دم دے گی نہ میری جان تیرا اور پینے کا موڑ نہیں یہ تو ہو گیا جی مزاق اب تو مجھے بتا صحیح والی بات دیکھ میں تیرے ہر دکھ کا ساتھی ہوں اب تو مجھ سے چھپائے گا زائم نے آخر میں ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا در حقیقت وہ بولا ج سے وہی بات سننے کا منتظر تھا جو اسے کافی وقتوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا یار بس دل نہیں بولا ج کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے اس کا دل کی قسم اعتراف کی حالت میں نہیں تھا ٹھیک ہے کچھ نہ کہے بچپن کا دوستہ پھر اس کی حالت کیسے نہ سمجھتا بینہ اس کے کچھ کہے اس کی باقی کی مشکل بھی خودی آسان کر دی تھی بینہ کچھ کہے وہ وہاں سے اٹھتا اپارٹمنٹ سے نکلتا چلا گیا بیا کو سوفے پر سوتا دیکھ وہ نفی میں سر ہلاتا اسے باہوں میں بھرے بیٹ تک لائیا تھا اس کے پھولوں جیسے نرم وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو بالاج کے ہوا سلب کر رہی تھی جو وہ یقیناً اس وقت نہیں چاہتا تھا اسے بیٹ پر لیٹ آتے وہ اٹھنے لگا لیکن اپنا ہاتھ اس کی نازک ہاتھ کی گرفت میں پایا وہ پریشان نظروں سے اس کے قریب ہی بیٹ گیا نشانہ ہونے کے باوجود بھی اسے اپنا آپ بہتتا محسوس ہو رہا تھا دوپٹے سے بینیاز اس کا ہوش ربا سرابا بالاج کو امتحان ہی لگ رہا تھا دل و دماغ میں جنگ سی چھڑی ہوئی تھی جہاں ایک طرف دل اس کی قروبت کا طالب ہو رہا تھا وہیں دماغ مختلف حقائقوں میں گھرا محسوس ہوا ہر بات کو پسے پشت ڈالے وہ بس اسے دیکھنے لگا سفید پھولے گالوں میں تھنڈ کے باعث سرکی گھلی ہوئی تھی نشیلے نینو میں سایا فگن پلکوں کی بال اپنی چھاؤں میں چھپائے ہوئے تھی سرک کٹاؤ دار ہونٹ ادھ کھلے مانو نوید دے رہے تھے کالے سلکی بال پشت پر بکھرے کچھ لٹوں کو چہرے کے پہرداری پر رکھے منمست تھے چہرے سے فسلتے خمار یار میں ڈوبی ہوئی نگاہیں تھوڑی کے خم پر آکر ٹکیں تھیں دل کی خواہش پر لب بیک کہتا وہ جھپتے اپنی یاکوتی لب اس خم پر رک گیا تھا اس کے نرم وجود کا تھنڈا لمس بالاج کو اپنا دل بری طرح دھڑکتا محسوس ہوا اسے محسوس کرتا کئی لمحے وہ ایسے ہی عمر کر گیا تھا پیجے ہٹتے وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی وہ وہاں سے اٹنا چاہتا تھا پر وہ اٹ نہیں پایا وہ جانا چاہتا تھا لیکن اس کا دل بغاوت کر رہا تھا ایک نظر اور دیکھیں اسے وہ ایک سال کی بچی یاد آئی جو کبھی اس کی پری ہوا کرتی تھی سبز آنکھوں والی پری پھر وقت بدل جاتا ہے خواہشات مارنی پڑتی ہیں ترجیحات بدلنے پڑتے ہیں تم حسین ہو میں اس خوبصورتی کو سمار نہیں سکتا تمہارا دل خوبصورت ہے پر میں اسے سمار نہیں سکتا تمہیں مجھ سے محبت ہے پر میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا تمہاری ان رگوں میں جس خون کی آمیزش ہے مجھے اس خون سے نفرت ہے خودساختی اس کی تعریف کرتا وہ اپنے دل کے جذبات اس پری پیگر پر کھول رہا تھا اس کے نازل کلائیوں کو پکڑے بہت کرب سے اس نے آخری جملہ ادا کیا تھا اپنے جسم سے اس خون کا آخری کترہ بھی نکال دوں تب بھی یقین آ جائے گا میری محبت کا اس کے لفظوں کا سنسلہ بیان نے آگے سے شروع کیا سرخی مائل کالی آنکھیں جھیل جیسی آنکھوں سے ٹکرائیں تو دلوں میں سمندر کا شور برپا ہوا بالات تو اس کے لفظوں کی گہرائی اور سچائی میں ڈوبا ہوا تھا پھر لوگوں پر اعتبار کرنا میں نے اس کی فطرت میں شامل ہی نہ تھا بے سختہ وہ اسے دیکھے ہس دیا باتیں کرنی آتی ہیں تمہیں وہ بھی بہت اچھی تم یونیورسٹری میں لیکچرار بن جاؤ اس کی بات کا مزاک اڑاتا وہ ٹیریس کی طرف بڑھا پر اس کی اگلی بات نے نہ صرف اس کے قدموں کی گریفت زمین پر سخت کی بلکہ اس کے مڑنے پر مجبور کیا تھا باتیں نہیں مسٹر بھالادشاہ اپنے معاملے میں آپ مجھے پاگل پائیں گے میں ہر اس جیس کو اپنے وجود سے ختم کر دوں گی جس سے آپ کو نفرت ہے مجھے محبت چاہیے آپ کی اٹال کاسٹ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا جس کی جھیل آنکھوں میں دیوانہ پن پاگل پن حاصل کر لینے کا جنون تھا اس کی آنکھوں میں کانچ کا ٹوڑا دیکھ بالاج کی آنکھوں کی پتنیاں خوف سے پھیلیں تھی اس نے اب غور کیا تھا واز سائٹ پر ٹوٹا ہوا تھا اور یقینا یہ شیشہ بھی اسی کا تھا وہ جو اپنی نص کٹنے کے در پر تھی بالاج کو ایک دم سے فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا یہ واز کا شیشہ اس کی سوچ سے زیادہ خطرناک تھا اس نازک جان کے لئے اس شیشے سے اس کی نص کٹتی یا نہ کٹتی پر اسے اور بہت سے نقصان ہو سکتے تھے یہ واز اس نے خاص آرڈر پر بنوایا تھا اور اسے جوڑتے ہوئے خطرناک قسم کے کیمیکل یوز کیے گئے تھے جو سکین کے لئے خطرناک تھے بیا یہ کیا پاگل پن ہے غصے سے شکتے اس کی رنگیں اُبھر رہی تھی پر بیا کی حالت ایسی تھی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو میں آپ کی سوچ سے زیادہ پاگل ہوں وہ مسکرا کر کہتی اس شیشے کو ہاتھ پر رکھتی کہ بالاج کی بات پر وہ جن سانیوں کے لئے حیرت میں اسے دیکھے گئی اس کی آنکھوں سے ہی بالاج جان گیا تھا کہ اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہے یہی وجہ ہوئی تھی کہ وہ واقعی طور پر خوف میں آ گیا تھا بیا جان اسے نیچے رکھو مجھے تمہارے وجود میں دورتے خون سے بھی محبت ہے کیونکہ یہ تمہارے وجود کا حصہ ہے اس کی حیرت کا فائدہ اٹھاتے وہ آگے بڑھتے وہ شیشہ اس سے لے چکا تھا اب جا کر اسے تھوڑا سکون ملا تھا اور وہ اب بھی حیرت سے بالاج کی طرف دیکھ رہی تھی جو اب ریپر پیکٹ میں ان ٹوٹے شیشوں کو رکھ رہا تھا بالاج کو تو اب صحیح مینوں میں اس پہ غصہ آ رہا تھا اپنا کام مکمل کرتے وہ اس کی جانب گھوما بے وکوف لڑکی میں نے واس بہت شاک سے بنوایا تھا تم نے یہ کیوں توڑا اسے غصے سے چیکھتے دیکھ وہ اپنا چھوٹا سا مو بنا گئی تھی یہ غلطی سے ٹوٹا تھا اور آپ مجھ سے پیار سے بات کریں غصہ آپ نہیں کر سکتے وہ اپنے اوپری ہونٹ اندر لیے نچلے لپ کو باہر نکالے معصومیت سے بولی پر اس کے ہونٹوں والی حرکت پر بالاج نے اپنا حلق تر کیا بیا اٹس ڈینجرس نیکس ٹائم میں ایسی کسی بھی بے وکوفی کو ماف نہیں کروں گا وہ سیوان کرنے والے انداز میں بولا پر لہجے میں کہیں نہ کہیں فکر واضح تھی اف اتنا پیار میں کہیں مر ہی نہ جاؤں بے ہوشی نہ ہو جاؤں وہ بدحواسی کہتی گرنے والے انداز میں بیٹ پر گری تھی اور ساتھ بالاج کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا جو بیلنس برکراہ نہ رکھنے کی وجہ سے ساتھی بیٹ پر گرا تھا بالاج اس کی گردن کے گرد ماہیں ڈالے وہ اتنی محبت سے بولی تھی کہ وہ سب بھلائے دیوانہ وار ہی اسے تکنے لگا بالاج کی نظر اس کے چہرے سے ہوتے اس کی سراہی دار گردن پر رکی بیٹی بون پر مجود براؤن تل اسے اس قدر حسین لگا تھا کہ بے اختیاری میں وہ جھکے اس پر اپنے لب رک گیا تھا اس کی شیف کی چوبن گردن پر محسوس کرے جہاں دھڑکنے سوکی سپیٹ سے دوڑ رہی تھی وہیں اس کے چہرے کی تراش پھیلے تھی اس کی بڑتی جسارتوں پر وہ گھبراتی اسے پکار گئی بالاج بھی تھوڑا پیچھے ہوتے اپنی بے اختیاری پر تھوڑا شرمندہ ہوا تھا پر اس کا شرم سار چہرہ بیا کو بہت برا لگا تھا کہ وہ بیوی تھی اس کی پھر کس بات کی شرمندگی ایم سوری آہستہ سے کہتے وہ بیٹھ کے کارنر پر بیٹھ گیا وہ کس بات کے لیے وہ بھی اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھتے اس تفصار کرنے لگی وہ جواب دینے کے بجائے اسے ہی دیکھنے لگا گویا چاہتا ہو وہ اس کی آنکھیں پڑھ لے بینہ تمہاری اجازت کے تمہیں چھونے گی اس کے حساب سے تو وہ بے اختیار ہوا تو یہ اس کی غلطی تھی آج نشے پر نہ ہونے کی وجہ سے اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کئی بار اس کے قریب آ چکا ہے کیا ان آنکھوں میں دیکھنے کی اجازت ہے مجھے اس کے وجید چہرے کو اپنے مومی ہاتھوں کے پیالے میں لیے وہ آنکھوں میں خماری لیے بہکی بہکی سی بولی وہ شخص جو بات بات پر اسے اپنی آقات کا احساس دلاتا تھا بھلا وہ اتنے قریب آنے کی اجازت دے سکتا تھا کیا اجازت کی ضرورت ہے وہ ایسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھے گھمیر لہجے میں سرگوشی نمہ انداز میں کہتا اس کے دل کے تاروں کو چھڑ گیا تھا وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بے خود سی بس اسے دیکھے گئی اسے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے وہ سراب کو حاصل کر بیٹھی ہو کیا آپ کو قریب آنے کیلئے اجازت کی ضرورت ہے میں تو پور پور آپ کی محبت میں ڈوبی ہوں آپ کی سانسوں میں سانس لینا چاہتی ہوں آپ کے پاس آپ کے ساتھ گزارہ اپنی زندگی کا حاصل بنانا چاہتی ہوں کیا میں اس کا بھی نہیں ہوں وہ بھی اسی انداز میں بولی تو بالاج کے لبھولے سے مسکرائے اس کے ادھ کھولے بارک تراشے ہوئے سرکھ لبوں پر وہ اپنے لب رکھ چکا تھا وقت کا سفر بڑھا اور سانسوں کی روانیاں رکی تو وہ آہستہ سے اس کے نرم لبوں کی نمی سمیڑتا پیچھے ہوا تھا سو جاؤ اس سے زیادہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں نہ تمہارے اندر برداشت کرنے کی حمد ہے آرام سے اس کے کپ کپاتے وجود کو وہاں میں بھرے وہ آنکھیں مون گیا تھا چہرے پر ایک پرسکون مسکرار تھی بیا بھی خاموشی سے اس کے سینے میں مو چھپا گئی تھی وہ صرف سوچ کے رہ گئی تھی کہ جس شخص کی چھوٹی سی جسارت بھی اس کے ہوش و حواس اڑا دیتی ہے جب وہ مکمل اس کا ہوگا تب کیا عالم ہوگا صبح بیا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو وہ اکیلے ہی بستر پر پایا جو کہیں نہ کہیں اسے اداس کر گیا تھا کل کی رات کے بعد وہ ایک حسین صبح کی امید رکھتی تھی جس میں بالاج اس کے ساتھ ہو پر خیر وہ نہ سہی اس کے ہونے کا احساس تو تھا یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس کے لبوں کی تراش پھیلی تھی بھرپور انگڑائی لیتے وہ فریش ہونے کے لیے بات لینے چلی گئی سروح رنگ کا خوبصور فراک اس نے بہت شوق سے زیوے تن کیا تھا کیونکہ بالاج کو ریڈ کلر بہت پسند تھا سبزی مائل آنکھوں میں کاجر لگا کر اس کے اور قیامت خیز بنا دیا تھا سرخ لبوں پر گلوز لگا کر اسے نم کیا دوبٹے کو گردن میں ڈالتے وہ نیچے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اس کا فون بجا ان نون نمبر تھا اسے سمجھی نہیں آیا وہ اٹھائی یا نہیں پھر کچھ سوچ کر اس نے اٹھا لیا ہیلو بیا مقابل کسی لڑکی کی آواز تھی جی میں نے پہچانا نہیں کون جی ضرور اوکے پھر میں جگہ اور ٹائم ٹیکس کر دیتی ہوں طوبہ کی بات پر بیا نے ہاں کرتے فون بند کر دیا اور نیچے چل دی پر دماغ اسی میں ال جاتا کہ آخر طوبہ کو کیا بات کرنی ہوگی کیا ہوا بیا کہاں کھوئی ہو وہ نیچے آئی تو بالاج ہر چیز سے بے پروا کھانے میں مگن تھا اسے حیرانی ہو رہی تھی کیونکہ یہ بالاج کل والے سے یکثر مختلف تھا اس کا اگنور کرنا بیا کو ہرڈ کر رہا تھا پر وہ تو انچان بنا ہوا تھا کیا اب بھی اس کا رشتہ نارمل نہیں ہوا تھا یہ خیال آتے ہی دل میں ہوق سے اٹھی تھی کچھ نہیں بالاج کو دیکھے اس نے ایسا سے کہا اس امید میں کہ شاید اب وہ دیکھے پر وہ ناشتہ ختم کرتے ہاتھ ساف کرتا والٹ اور چابی اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا وہ بامشکل وہاں بیٹے خانہ ختم کیے وہاں سے اٹھی تھی بھاری قدموں سے ایک ایک قدم دیتے کمرے تک پہنچی وہیں دروازے سے لگی گتنوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی تھی اسے اپنا سالوں سال زائع ہوتا محسوس ہوا کیونکہ آپ حبو آپ نے ایسا کیوں برباد کر دیا آپ نے اپنی ہی اولاد کو کیوں آپ نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا وہ خود کلامی میں کہتے سسکے تھی اسے اپنا آپ اکیلا محسوس ہو رہا تھا آزر کے پاس وہ جاتی تو کیسے اب وہ اسے کچھ کہتی تو بینہ مضاہمت وہ اسے والا سے دور کر دیتا وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا اپنی گوڑیا کی آنکھوں میں آنسوں پر محبت سے رسوہ ہی ایسا کیا تھا محبت نے محبت کا روک ایسا لگا تھا کچھ بھی سمجھنے کی صلاحیت کی مفلوج ہو چکی تھی خود کو نارمل کرتے وہ کیفے جانے کے لئے تیار ہونے لگی کیا بات کرنی تھی آپ نے مجھ سے بیانے نارمل سے انداز میں طوبہ سے پوچھا جو بہت بیچینسی لگ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی ہو لال رنگ کے فراغ بینا میک اپ ہی اس کا نوخیز حسن کسی کو بھی زیر کر سکتا تھا سرگی بالوں کا میسی جوڑا بنا ہوا تھا جبکہ چند آوارہ لٹیں اس کے گلابی آرزوں کو چھونے کے لئے بیتاب تھیں کاجل سے آرستہ سبزی مائی آنکھیں خوبصورتی میں چار چاند لگاتی تھی سراہی دار سفید گردن میں پہنا وائٹ پینڈٹ اس کے وجود کا حصہ بنے مزید دلکش لگ رہا تھا سامنے بیٹھی لڑکی مکمل خوبصورتی کا پیکڑ تھی اس بات کا اعتراف توبہ نے دل سے کیا تھا اس کی بات بنانے پر بیا ہلکا سا مسکرائی شکریہ ریلیکس ہو جائیں اور جو بات بتانے آئی ہیں وہ بتائیں وہ نرمی سے کہتے بس توبہ سے فرنڈلی ہونا چاہتی تھی تاکہ وہ بلا جھجک اپنی بات کہہ سکے مجھے بالاج کے بارے میں بات کرنی تھی اس کا رات ریڈ لائٹ ایریا میں جانا پلیز مجھے اپنے شوہر کی ایکسٹر ایکٹیوٹیز کے بارے میں نہیں جاننا اس کے بارے میں سب جانتی ہوں وہ جو ایسا ایسا اپنی بات کہہ رہی تھی بیا نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی جو باتیں وہ بالاج سے اکثر سنا کرتی تھی وہی باتیں کسی باہر والے سے سننے کی حمد نہیں تھی اس میں بیا میں جو بتا رہی ہوں وہ تم نہیں جانتی میری بات سنو توبہ کی بات پر بیا نے ناسمجھی سے دیکھا تو توبہ نے بات کنٹینیو کی تھی دیکھو بھالاج نے تم سے ہمیشہ جھوٹ کہا ہے نہ اس کا کوئی افیر ہے نہ ہی وہ ریڈ لائٹ ایریا تک آج تک گیا ہے بلکہ وہ تو اپنے فلیٹ میں ہوتا ہے اکثر تمہارے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں وہ محس تمہیں تکلیف دینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے پر دری حقیقت وہ خود کو تکلیف دے رہا ہے اس لیے اپنی دوست کی بھلائی کے لیے تمہیں سب سے آگاہ کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی وہ خود کو برباد کرے توبہ اپنی بات مکمل کرتے اب اسے دیکھ رہی تھی جو حیرت زدہ آنکھوں سے توبہ کی طرف متوجہ تھی بیا کو سمجھی نہیں آرہا تو وہ کیسے ریاکٹ کرے کتنا حیران کن بلکہ خوشگوار انکشاف تھا اس کا شوہر بٹا ہوا نہیں تھا ہاں وہ مکمل طور پر نہیں تھا پر صرف اس کا تھا دل میں امید کی کرنے نظر آئی تھی کہ تبھی ایک مردانہ آواز پر دونوں چونکی اوہ توبہ یہ خوبصورت لڑکی کون ہے سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا پر انداز اس کا بلکل لفنگو والا ہی لگا تھا بیا کو سوہیل خان کو سامنے کھڑا دیکھ توبہ کے ماتھے پر بلائے تھے یہ میسیس بالاشاہ ہیں توبہ نے سخت لہجے میں تنبھی کرتی آنکھوں سے کہا تھا جو مخاطب تو اس سے تھا پر گہلی نظروں سے بیا کو دیکھ رہا تھا توبہ کے کہنے پر سوہیل خان نے اوہ کی صورت میں ہونٹوں کو گھمایا تھا بھئی ماننا پڑے گا بلاشا قسمت کا دھنی ہے پھر چاہے وہ بزنس ہو یا پرسنال لائی ایسی کلاس کی بیوی لیمنٹس اس فضول پلتے دیکھ بیا نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا ہونسے کی وجہ سے چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا سوہیل خان نے گہلی نظروں سے اس کے چہرے میں آئے لنگوں کو دیکھا تھا ارے آپ ابھی وہ بولتا کہ موبائل کے رنگ ڈون پر چپ ہوا جو یقیناً توبہ کا تھا بیا یاد ہسپیٹل میں ایمرجنسی ہے مجھے نکلنا ہے توبہ کی عجرت میں کہنے پر بیا نے اسبات میں سر ہلایا ہم تم جاؤ میں بل پے کر دیتی ہوں تھینکیو وہ جلدی سے کہتی بیگ لیتے نکل چکی تھی کچھ نظرے کرام ہم پر بھی کر لیں بیا کو بیک سے پیسے نکالتے دے وہ مسکراتے ہوئے بولا تو بیا مسکرات لیے اس کی طرف گھومی شکل ہوتی دیکھنے لائک تو ضرور نظرے کرم کرتے اس کی بات پر سوہیل خان کا چہرہ خفت کے مارے سرخ ہو گیا تھا بالاد شاہ جو کسی میٹنگ کی وجہ سے اسی ریسٹورنٹ کے سیکنڈ فلور پر تھا میٹنگ ختم ہوتے ہی وہیں سے گزر رہا تھا جب بیا کو مسکراتے دے وہیں تھٹکا اس کے ساتھ سوہیل خان کو دیکھ کر غصے کی شدید لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی سوہیل خان کی آیاش مزاجی سے واقف تھا جب بھی بنا وقت ضائع کیے سیکٹری کو جانے کی تلقین کرتا تیجی سے ان کی طرف آیا تھا کیا ہو رہا ہے یہاں بالاج کی آواز پر بیا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اسے یہاں دیکھ کر وہ کچھ لمحے کے لیے پریشان ہوئی تھی کیونکہ توبہ بھی نہیں تھی بالاج وہ ابھی وہ کچھ کہتی کہ بالاج کی آنکھوں میں غصہ دیکھ سوہیل خان کے دماغ میں کچھ آیا جس پر وہ شیطانی مسکرار لیے بیا کی جانب گھوما جو بالاج کو ہی دیکھ رہی تھی اوکے بیا اب میں چلتا ہوں کل ملتے ہیں پھر وہ شوخی سے کہتا مڑا انداز ایسا تھا جیسے وہ واقعی اسے ملنے آئی تھی بیا نے چونک کر اسے دیکھا جو اس کے دیکھنے پر آنکھ مارتے بالاج کی طرف مڑا تھا بیا نے سوچا تھا کہ پہلے اسے حقیقت بتائے پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی وہ جاننا چاہتی تھی بالاج اس پر کیا ریاکشن دے گا پر وہ تو جس قدر غصے سے دیکھ رہا تھا یقیناً سوہیل خان کی بات پر ایمان لار چکا تھا یہ سوچ کر ہی کہ بیا کے دل کو کچھ ہوا شدت سے دعا نکلی تھی کاش وہ جھٹلا دے اس کی بات کو کہہ دے کہ اسے بیا پر بھروسہ ہے بالاج نے اس کی سفید مومی کلائی کو وہ اپنی بھاری ہاتھوں میں جگڑا اور بھار کی طرف بڑھا پورے راستے اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا گھر پہنچتے وہ تقریباً اسے کھینٹے ہوئے کمرے تک لے گیا تھا آنکھوں میں غصے کے باعث سرکی اتری ہوئی تھی اور ماتھے اور گردن کی ہری رگیں شدید غصے کا پتہ دے رہی تھی بیا کا دل اسے چوزے کی مانت رڑپ رہا تھا جس کا آشیانہ تباہ ہو رہا ہو کمرے میں لاکھر اسے جھٹکے سے چھوڑا جو بیلنس نہ رکھ پانے کی وجہ سے کارپٹ پر گری تھی دکھا دینا تم نے اپنی اوقات کر دیا نا ثابت خون تو وہی ہو جو اس عورت کی رگوں میں تھا پورا خاندان گھٹیا ہے تمہارا تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو غیر مردوں کی باہوں میں پائی جاتی ہیں شدید غصے میں دھارا تو بیا کہ جسم میں مارے خوف کے کپکپاہت باری ہو گئی تھی دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو رہا تھا مطلب اس کے سالوں کی ریاست کا یہ انام ملا تھا اسے تنز الزام بیعتباری بے اتنائی کیا کمایا تھا اس نے اتنے سال دے کر کیا ملا تھا اپنا آپ ضائع کر کے آنسل دے پشتاوے کے اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا اپنی صفائی میں اب جانا کل اسے ملنے نہیں رکوں گا وہ غصے سے کہتا ٹیریس پر چلا گیا وہ وہی خود میں سمٹی بیٹھتی چلی گئی اسے سکتے وجود کے ساتھ زمین پر ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی پیریس پر آتے گہرے سانس لیتے اس نے خود کو شانت گیا تھا سیر خان کی بات پر وہ بالکل آفے سے باہر ہو گیا تھا کافی دیر گزرنے کے بعد اسے اپنی بیوکوفی کا حساس ہو رہا تھا شام سے رات ہو جلی تھی اب بلاج کو خود پر غصا آ رہا تھا یہ میں نے کیا کر دیا نہیں بیا ایسی نہیں ہے وہ صرف میری بیا ہے اس نے کچھ کہا کیوں نہیں اسے بتانا چاہیے تھا صفائی دینی چاہیے تھی وہ خود کلامی میں گویا ہوا کیا تم اس کی بات سنتے ضمیر کی آواز نے جھنجھوڑا تو اس نے کرپ سے آنکھیں میجنی ماضی میں جو ہوا وہ ایسا ناسور تھا جو پل پل اس کے وجود کو دستا تھا اور آج اسے ماضی کا دستا ہوا شخص کسی ماسون کے ساتھ زیادتی کر جگا تھا بیا کی خاموشی اب اس کے سچے ہونے کی گواہی دے رہی تھی دل پوری طرح اس کے کردار کی گواہی دے رہا تھا پر دماغ اس کے غلط ہونے کے نئے نئے وجوہات پیش کر رہا تھا وہ کرپ سے چیخا بالوں کو نوچتے وہیں بیٹھ چکا تھا اسے اپنا آ پچپن کی طرح تنہا لگا اسے چاہیے تھا کہ کوئی ایسا جو اسے بکھرنے نہ دے پر اس ایک ہمدرد کو تو وہ خود عذیت سے نماز آیا تھا ایک خیال کے تحت اس نے جھٹکے سے فون اٹھایا اور منیجر کو کال ملا یا سر سامنے سے تابداری سے جواب آیا تھا سلیم میرا ایک ضروری کام کرو ابھی آج صبح ہم جس ٹریسٹرینٹ میں تھے اس کے فرسٹ فلور کی سی سی ٹی وی چاہیے اسی ٹائم کی مجھے ابھی اور اسی وقت اس کے لہجے کی وحشت محسوس کرتے سلیم نے جھرجری لی تھی فوراں ہاں کرتے کون بند کر چکا تھا پانچ منٹ بعد ایک ویڈیو اس کے موبائل پر آ چکی تھی جسے آن کرتے وہ پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا ویڈیو بند ہوتے ہی اسے اپنا سانس بھی رکتا محسوس ہوا پہلی بار اسے شدید نینامت کا احساس جاگا تھا وہ کیسے کسی غیر کی باتوں میں آ کر اپنی فرما بردار بیوی پر الزام لگا سکتا تھا بہت حیمت کیے وہ کمرے میں آیا تھا اسے بکھرے ہوئے ہولیے میں نیچے پڑا دیکھ اپنا پورا وجود اپنی ہی لگائی آگ میں جلستہ محسوس ہوا آیسہ سے اس کے پاس آتے اس کے نرم و نازق وجود کو بہوں میں بھرتے بیٹ پر لائیا تھا چہرے پر آنسوں کے مٹے نشان اسے شرمندگی کی گہرائیوں میں اتار گئے تھے بیا اس کا نام پکارتے بالاج کی آواز رند سے گئی تھی کئی لمحے اسے دیکھتے وہ اس کے وجود کی سختی سے بہوں میں حسار میں لے چکا تھا دل میں ایک خوف ساہب رہا تھا کہ کہیں وہ چھوڑ کر نہ چلی جائے ایسا ہوا تو وہ پھر تنہا ہو جائے گا سورج کی روشنی سے اس کی آنکھ کھلے تھی اس نے بیا کو ڈھوننا چاہا پر وہ وہاں نہیں تھی وہ خوف کے زیرہ سر تیزی سے اٹھا پر سامنے اسے شیشے کے سامنے تیار ہوتا دیکھ چونگا کہاں جا رہی ہو اس کے پیچھے آتے بہت حمد کر کے پوچھا تھا آپ ہی نے تو کہا تھا اب چھپ کے ملنے کی ضرورت نہیں اس سے ملنے جا رہی ہو موبائل سامنے گیا جہاں اننون نمبر سے کال تھی ملنے بلایا تھا سوچا ملو اب آپ سے چھپانے کی ضرورتیں بھی نہیں ہیں اس کی آواز میں مجود بھاری پن اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے کی قواہی دے رہا تھا جبکہ اس کی باتوں نے بالاج کو روح تک جھنجھوڑ دیا تھا تم کہیں نہیں جا رہی ہو ایم سوری بیا کل کے لیے ایم رونگ پلیس ایم سوری اس نے پہلی بار معافی مانگی تھی بیا کو حیرانی ہوئی پر اس بار اس کا ماف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا سو وہ اگنور کر گئی اس کے اگنور کرنے پر بالاج کے مانو سر پر لگی تلموں پہ بجی تھی غصہ ایک بار پھر ہاوی ہوا تھا بیا اپنی لیمنٹس میں رہو بالاج آنے غصے سے کہا غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرکی مائل ہو رہی تھی ماتھے اور گردن کی ہری رنگیں واضح ہو رہی تھی بس نہیں ہر چیز تباہ و برباد کر دے لیکن سامنے کھڑا وجود تو ہر چیز سے بے پروا بینا خود کو شیشے میں دیکھنے مصروف تھا لیمنٹس میں ہی تو پتہ چل گئی ہے مجھے اپنی مسکراتے ہوئے تنز مارا تھا اپنی لپسٹک ڈار کی اور ایک بھرپور نظر ڈالتے خود کو آئینے میں دیکھا اس کی مسکرات اس وقت بالاج شاہ کو زہر کی مانے لگی بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا مو نوچ لے تم اسے ملنے نہیں جاؤگی زبط کے مراحل سے گزرتے اس نے بہت سوچ کر الفاظ ادا کیے تھے کیوں اچھنبے سے سوال پچھا گیا چونکنے کی بھرپور ایکٹنگ کی گئی تھی کیونکہ میں کہہ رہا ہوں آپ تو وہی شخص ہیں نا جس نے کل ہی مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک گھڑیا لڑکی جو امیروں کی باہوں میں پائی جاتی ہوں یہ الفاظ اس وقت بالاج شاہ کو تھپڑ کی طرح پڑے تھے ایسی بات میں تو وہ اکثر کر دیا کرتا تھا پر کل سامنے کھڑی لڑکی کی زبط شاید جواب دے گئی تھی میں نے غصے میں کہا تھا نظریں چراتے صفائی پیش کی نا نا مسٹر بالاج شاہ غصے میں نہیں کہا آپ حقیقتن میرا شمار انہی لڑکیوں میں کرتے ہیں آپ نے کبھی مجھے اپنی بیوی نہیں سمجھا میں نے سب برداشت کیا آپ کی محبت کا پاگلپن ہی ایسا چڑھا تھا کچھ نظر نہیں آیا کل سحیل خان کو سنانے کے بجائے آپ کی شکی نظریں مجھ پر اٹھی تھی اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے دو سال کی محنت آپ کو دیا ہر وقت زائع ہو چکا ہے وہ زب سے کہتی باہر جا چکی تھی اور وہ وہیں کھڑا اندھیروں کی گہرائی میں ڈوپتا چلا گیا دل دماغ جیسے شل ہو گیا تھا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوئی تھی کیا وہ تنگ آ گئی تھی اس سے کیا اس کی محبت دم توڑ گئی تھی نہیں وہ تو عشق کی مسند پر کھڑی تھی ابھی آنکھوں سے ایک قطرہ ہی گرا تھا کہ اسے گرنے سے پہلے ہی اس مہربان نے پوروں سے چل لیا وہ بے یقینی کی کیاپیس سے دیکھے گیا ابھی آنکھوں سے ایک قطرہ ہی گرا تھا کہ اسے گرنے سے پہلے ہی اس مہربان نے پوروں سے چل لیا وہ بے یقینی کی کیاپیس سے دیکھے گیا تم نہیں گئی نا بہت مان تھا لہجے میں یقین تھا کہ وہ نہیں جا سکتی آپ سے بغاوت کرنا میرے بس میں نہیں ہے اس کے وجی چہرے پر ہاتھ رکھیں نم لہجے میں اس کے لفظ ادا ہوئے تھے وہ بے خود سا اس کے چہرے پر جھگا تھا جا بجا اس کے حضین چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا بیا نے آنکھیں میچ لیں آنکھوں میں فسے مودی لڑیوں کی صورت میں سرخ آرزوں پر بہن نکلے جیسے بالاج نے بہت محبت سے ہونٹوں سے چنا تھا کس قدر بے بس تھی وہ اس شخص کے سامنے چاہ کر بھی اسے اندھیرے میں نہیں چھوڑ سکتی تھی اس غلطی یا گناہ کی سزا وہ خود کو دے رہی تھی جس میں اس کا خصورت تھا ہی نہیں بیا اس کی پکار پر وہ اپنی سبزی مائل صرف آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں تکلیف تڑپ شدت وہ جانتے تھی وہ ایک بار پھر اس کے جذبات رون کر چلا جائے گا پر یہی تو انسان بیبس ہوتا ہے اس کا پیار اسے اس شخص سے دور جانے ہی نہیں دیتا تھا اس کا دل جو محض اس کی قرب کا تمنا ہی تھا اس کی ہر تڑپ سے واقف تھا وہ شخص مگر پھر بھی ستمگری ڈھا جاتا ہے چند لمحے کی قربت دیئے میلوں کا فاصلہ بنا جاتا ہے اپنی سوچ میں اُڑچی وہ لڑکی تب چونگری جب بالاج نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اس کے نازک مومی ہاتھ ان بھاری ہاتھوں میں چھپ گئے تھے جن کی گرمائی سے بیا کو اپنا آپ کی گلتہ محسوس ہوا بیا مجھے معاف کر دو میں بہت برا ہوں نا انداز بچوں جیسا تھا جو نادم اپنی غلطی پر سر جکائے معافی مانگ رہا تھا اور وہ دیوانی کہاں اس شخص کا ایک آنسو بھی پرداشت کر سکتی تھی بالاج برے نہیں ہیں آپ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتے چہرے پر رکھے تھے ناراض نہیں ہو مجھ سے چھوڑ کر نہیں جاؤگی مجھے بہت مان سے پوچھا تھا بھلا محبوب کا مان کیسے توڑ سکتی تھی ہلکی سی مسکران لیے اس نے نام سر ہلایا تو بالاج اسے کھینٹے سینے میں بھیج گیا اس کے انداز میں اس قدر شدت تھی کہ بیا کو اپنی پیٹ کی ہڈی ٹوٹتی محسوس ہوئی بالاج اس کے سسک کر پکارنے پر اس نے گرفت تھوڑی ڈھیلی کی پر چھوڑا پھر بھی نہیں مجھے معاف کر دو بیا میں بہت ٹوٹا ہوا ہوں میں بھروسہ نہیں کر پاتا میں تم سے دور رہا کیونکہ میں تم سے پیار نہیں کرنا چاہتا تھا پر میں کر بیٹھا وہ محبت کا اظہار کر رہا تھا جبکہ بیا تو ساکت بیٹھی بس اس کے لفظوں میں کھوئی ہوئی تھی مجھ سے وعدہ کرو مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی کچھ بھی ہو جائے بس میری بن کے رہو گی بس مجھ سے محبت کرو گی اس کے لحظے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی خوف تھا وہ اسے دل دینے سے ڈر رہا تھا جو جانے انجانے میں وہ اسے دے بیٹھا تھا بیا کو افسوس ہوا اس عورت پر جو اپنی جنت خود آگ لگا کر جا چکی تھی میں نہیں جاؤں گی کہیں جانا ہوتا تو اتنے سال آپ کی سرد محری نہیں برداشت کرتی میرے جذبات صرف آپ کے لیے ہیں اور کھرے ہیں آپ کا کیا اپنی بات مکمل کرتے اس نے سوالیا نظریں اس کے وجود پر گانی بیا میں تو اپنی ہر زیادتی کی معافی مانگتا ہوں تم سے میں اپنی غلطی کا ازالہ خود کروں گا بس مجھ پر بھروسہ رکھو گی نا بیا کے لب مسکرائے ایک بار پھر وہ اس سے وعدہ مانگ رہا تھا اسے خود پر بھروسہ کرنے کا کہہ رہا تھا اور وہیں اس سے ہر بات پر وعدہ مانگ رہا تھا میری ذات کا ہر پہلو آپ کے سامنے ہے وعدہ کس بات کا کروں اس کی بات پر بینہ کچھ کہے بالا جو سے خود میں چھپا چکا تھا تم آج سے صرف میری محبت دیکھو گی میرا وعدہ ہے میری ذات سے کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں کبھی تم پر شک نہیں کروں گا تم ہر معاملے میں مجھے اپنا ہی پاؤ گی اور یہ بالا شاہ کی زبان ہے بالا شاہ اپنی زبان سے نہیں پھرتا مانو ایک ہی جملے میں وہ اپنی ہر غلطی کا مداواہ کر چکا تھا اور وہ جو ان لہوں کی کتنی دعائیں مانگ چکی تھی کیونکر پھر ناشکری کر دی بیا میں بہت تکلیف میں ہوں مجھے کبھی کسی نے پیار نہیں دیا پتہ ہے ماما چھوڑ کر چلی گئے انہیں میرا خیال کبھی نہیں تھا بابا نے خود کو بیزی کر لیا وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اگر پیار کرتے تو وقت دیتے مجھے ان کا وقت چاہیے تھا مجھے ان کی توجہ چاہیے تھی جو مجھے کبھی نہیں ملی وہ مجھے آسائش دے کر اپنی ذمہتاری پوری سمجھتے تھے پر ان تنہائیوں نے مجھے اندر تک تنہا کر دیا ایک خلاہ ہے میرے اندر جو مجھے کبھی پور ہوتا نہیں دیکھتا میں نے بھی خود کو دنیا میں الجھا لیا اپنی آخری وقت میں وہ مجھ سے وقت مانگتے تھے وہ وقت جو انہوں نے مجھے کبھی نہیں دیا وہ اپنی بات کہتا اس سے پکڑے بچوں کی طرح رونے لگا اتنا ہی ٹوٹا ہوا تھا وہ اندر سے جتنا بے حس تھا وہ باہر سے وہ اپنا آپ اس لڑکی کے سامنے کھول رہا تھا جو اسی کا لباس تھی بیا یہی چاہتی تھی وہ اس کے غم کو خود میں سمیٹنا چاہتی تھی وہ اس کے چہرے پر مکمل مسکرہت دیکھنا چاہتی تھی جس سے وہ مو موڑ بیٹھا تھا وہ اسے کھول کر کھول کو اتارنا چاہتی تھی وہ اپنے گرد بنا بیٹھا تھا اور آج اسے اپنے دو سال کی محنت سفل ہوتے نظر آ رہی تھی یہ جو لوگ پیار دکھاتے ہیں انہیں بھی مجھ سے پیار نہیں ہے چانتی ہو میں بہت پیار کرتا تھا حیدر سے میرا بیس پرینڈ پر وہ مجھے چھوڑ گیا سب کی تہاں اب کہتا ہے ماف کر دوں کیسا ہوگا اتنے سالوں کی تنہائی کا ازالہ تمہیں پتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا جب چاہچی نے تائیمی سے کہا وحشیہ کا بیٹا اب وہ کہتی ہے میں انہیں ماں کہوں بالاج زخموں کو قریدنے سے وہ ناصر بن جاتے ہیں سب بھول کر میرے ساتھ بڑھیں زندگی بہت خوبصورت ہوگی اس کی بات پر بالاج نے گہری نظروں سے اسے دیکھا مجھے مکمل کر دو بالاج کی گھمبیت لہجے میں کی گئی بات بیا پر مکمل طور پر سنسناہر تاری کر گئی تھی اس کی آنکھوں سے جھلکتے تقاسوں سے بے خبر تو وہ ہرگز نہیں تھی دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز تھیں مانو پسلی توڑ کر باہر نکل آ جائے گا بالاج نے انگوٹھے کی مدد سے اسے ان رنگوں کا مطالعہ گیا تھا بھروسہ ہے نہ مجھ پر وہ اپنی گہری کالی آنکھوں کو ان نشیدیں نینو میں گاڑے بوجھل رہجے میں پوچھتا اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا اس نے پلکوں کی باٹ آرزوں پر گراتے اس بات میں سر ہلایا اس کے انداز پر بالاج دلکشی سے مسکرائے تھا بیا بالاج شاہ اس کے موں سے اپنا نام سن کر بیا کو اپنی رگ رگ میں سخون اترتا محسوس ہوا کس قدر خوبصورت لگتا تھا اس کا نام اس شخص کے ساتھ جڑ کر آشان تیار ہے نہ سرپرائز ہے تمہارے لیے اس نے مسکرائے کر کہا تو وہ بھی ہلے سے مسکرائے دی وہ دونوں مسکراتے ہوئے نیچے آئے تھے جب یہ بالاج کا خوشکار موٹ سب کو ہی حیران کر گیا تھا سب پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے جب وہ اپنی خرسی پر آ کر رکا اٹھ جائیں یہاں سے یہ میری بیوی کی جگہ ہے چاچو کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے آرام سے کہا کل تک وہی کہتا تھا اس لڑکی کی اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں تو اپنے برابر میں جگہ کیوں دے پر اچانک یوں انہیں اٹھانا بیا کو شرمنگی سی ہوئی پر اب کچھ بھی کہنے ہی سکتی تھی وہ بالاج کو ناراض نہیں کر سکتی تھی اس کا انداز واقعیوں کے لیے آج بھی اتنا ہی سرد تھا جس پر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی ہر کسی کو اپنے حصے کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے اگر تو کوئی واقعی سنسیر ہے تو وہ خود ہی بالا سے سب کلیر کرے اب وہ اپنے اتنے مشکل سے ٹھیک ہوئے ہیں رشتے کو کسی اور کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتی تھی انڈین سوپس والی بہو بننے میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا چاچو بمشکل خود پر ضبط کرتے وہاں سے اٹھ چکے تھے اگر کوئی اب سے زیادہ خوش تھا تو وہ عشاء تھی کیونکہ اسے بالا سے سارا مسئلہ بیا کی وجہ سے تھا اب وہ خوش تھی تو عشاء بھی پرسکون ہو گئی بالاج بھائی عشاء کے پکانے پر سب نے شاک سے اسے دیکھا مطلب اچانک سے اتنی عزت صحیح میں اچھو تو حیدر کو لگا تھا پر وہ بے نیاز سی بالاج کو دیکھ رہی تھی جو جوس ڈالتے ہاتھ کو روکے اب روچکائے دیکھنے لگا جبکہ سب کے ہونک بنی شکل دیکھتے بیا کو ہسی چھوٹ رہی تھی وہ آج ادا نیو گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں میں بیا کو لے کر وہاں چلی جاؤں اب حیدر کو اپنی بیوی کا مطلبی پر سمجھ میں آیا تھا تیار ہو جاؤں میں ناشتے کے بعد کھل دے کر جاؤں گا اس کی بات پر جہاں عشاء نے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جیسے اس نے کوئی ناممکن بات کر دی ہو وہیں بیا کے سرخ لبوں کی تراش پھیلی تھی جس پر بالاج بھی سرشاری سے مسکرا دیا یہ لڑگی اس کے لیے خاص تھی اور اب وہ اپنی زندگی ہرگز پرانی باتوں کے پیچھے برباد نہیں کرنے والا تھا بالاج بھائی میں آپ کی سالی ہوں نا بیک سیٹ پر بیٹھے عشاء نے چہد کر پوچھا اس کے اچھے مڈ کو دیکھ وہ اچھی خاصی فری ہو چکی تھی اسے غرص نہیں تھی یہ سب کیسے ہوا بس اس کی بہن خوشتی اور یہی کافی تھا ہاں سامنے سے یک لفظی جواب آیا تھا تو اس حساب سے آپ کو میرے نقرے اٹھانے چاہیے ہے نا اب اس نے قدرے ماسومیوں سے کہا جس پر بالاج نے بھمیں اچ گئیں اول تو آپ اتنی ماسوم نہیں جتنی آپ بن رہی ہیں اور دوسرا یہ کہ میں آپ کی چھوٹی بہن کا شوہر ہوں بالاج نے سادہ سادہ لفظوں میں اسے ہری جھنٹی دکھائی تھی گو کے نقرے اٹھانے کا تو سوالی نہیں تھا پر جیسے ہی نظریں بیا پر پڑی وہ پریشان ہوا جو اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھر رہی تھی کیا ہوا اب ماسوم بننے کی باری بالاج کی تھی اول تو آپ اتنے ماسوم نہیں جتنے آپ بن رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ میری بہن ہے اور آپ کا فرض ہے اس کے نقرے اٹھانا اسی کے انداز میں سے جواب دیتے اب وہ خود کو خود ہی دات دیتے ہس رہی تھی اور بالاج تو بس اپنا مو لے کر رہ گیا تھا آزر کے گھر جانے کا پلان کل کے لیے پوسپون کر کے وہ تینوں اب شاپنگ وغیرہ پر چلے گئے تھے جہاں عشاء نے واقعی اسے بہت نقرے اٹھوائے تھے پر اس کی بی 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 کسی طور کم نہیں تھی وہ بس ماسوم شکل لیے ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا پر ساتھی اس نے بہت سی شاپنگ کی تھی جس کا علم بیا کو ہرگز نہیں تھا آلماس شام کے وقت وہ لوگ گھر پہنچے تھے اس دوران وہ لوگ سی سائٹ گئے تھے سریٹ فوڈ انجوائے کیا تھا بیا نے واقعی اسے تھکا دیا تھا گھر پہنچتے ہی عشاء شکریہ کرتے اندر جا چکی تھی بیا نے چہتے ہوئے کہا نہیں جانم جو آپ نے کیا اس کا حساب رات میں آ کر بے باگ کروں گا اس کا اندازی کچھ ایسا تھا بیا کو تو چپسی لگ گئی تھی وہ ماسوم شکل بنائے بالاج کو دیکھنے لگی جسے بالاج نے مکمل طور پر نظر انتاز کرتے اسے باہر کا راستہ دکھایا مرطب صاف تھا اب وہ اپنے کیے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا اور بیا کو رات کے بارے میں سوچ سوچ کر تھنڈے پسینے آ رہے تھے بیا نے کمرے میں قدم رکھا تو نظر سامنے بیٹ پر موجود باکسز نے اسے دھیان اپنی طرف کھینچا تھا وہ خوشگوار حیرت لیے بیٹ کی طرف بڑھی تھی چہرے پر مسکرات سجائے اس نے باکسز کی ان باکسنگ کی تھی واؤ پریٹی بلیک کلر کا خوبصور سلیولیس گاؤن جس کے نیچے نیٹ کی بہت سی لیئرز زمین کو چھو رہی تھی پیٹ کے پاس بلیک کلر کی سلکی بیلٹ تھی جس پر ریڈ کلر کا خوبصور سا پھول لگا ہوا تھا جس کی لڑی فروگ کی رائٹ سائیڈ کو نیچے تک چھو رہی تھی اس کا بیک کا گلہ گہرا تھا اس فروگ کو دیکھتے ہی بیا کی آنکھوں میں ستائی شبری تھی دوسرے باکس میں انتہائی خوبصورت ہیلز ہی باقی چیزوں کو وہیں چھوڑے وہ فروگ چینج کرنے چلی گئی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ڈارک میک اپ کیا تھا سبزی مائل دنشیلی آنکھوں پر بلیک سموکی میک اپ حسن کا عجب تاثر پیش کر رہا تھا تراشے سرخ لمبوں پر ڈارک میرون لپسٹک کی زینت بنائی تھی آج وہ خود کو پور پور صرف ولا شاہ کے لیے سجا رہی تھی کانوں میں ڈائمنڈ کے ہارڈ شیف ٹاپس پہنے تھے نازک سراہی دار گردن میں وائٹ گولڈ کی چینڈ ڈالی تھی جس پر ہارڈ ڈائمنڈ کا پینڈٹ تھا نازک کلائی میں خوبصورت پاریٹ ڈائمنڈ کا بریسلٹ پہنا تھا جس کے اعتراف میں بلیک چمکتے سٹونز اور اس پر پرکشش اور بنا رہے تھے پیروں کو صوفے پر رکھتے اس نے سفید نگوں سے بنی پائل باری باری دونوں پیروں پر پہنی تھی پھر ہیلز پیروں میں لانکٹ کی مکمل تیاری کے بعد اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا پورا جائزہ لیا پھر موبائل کی طرف رکھ گیا جو پانچ چھ منٹ پہلے بیپ ہوا تھا پر اپنی تیاری میں وہ نظر انداز کر گئی تھی ڈارلنگ نیچے آؤ چادر لے لینا دوسرا میں سے پڑھ کر بیا کے چہرے پر مسکرہٹ آ گئی آخر کو مشرقی مرد تھا کہاں اپنی ملکیت پر کسی کی بھی نظر برداشت کر سکتا تھا علماری سے کالی چادر نکالے اس نے خود پر لی اور نیچے کی طرف بڑھ گئی سب اپنے اپنے قبروں میں تھے بینا کسی مسئلے کے وہ آرام سے باہر آ گئی تھی سامنے ہی گاڑی کی بو منٹ سے ٹیک لگائے موبائل میں سرچکائے بالاج اس کے انتظار میں کھڑا تھا ہمیشہ کی طرح بینا کچھ کیے ہی بلیک شرٹ جینس میں ماتھے پر بکھرے بال لا پروازے ہلیے میں جازب نظر لگ رہا تھا ہر بار کی طرح اس شخص سے نظر ہٹانا ناممکن سا تھا نظروں کی تپش محسوس کی بالاج نے اپنی کالی نشیلی نظریں اٹھائیں تھی پر سامنے اس کی دو آدشہ حسن کو دیکھ کر ہر چیز سے بے نیاز اسے یکٹک دیکھے گیا جو اس کے دل کے ساتھ ساتھ پورا کا پورا اسے گھائل کر گئی تھی بالاج کی گہری نظروں سے خائف ہوتے بیا نے اپنے سایہ فغن مسرگان کی پار سرخ آرزوں پر گرا دی تھی چہرہ پل بھر میں سرخ اناری ہوا تھا پر اسے سٹل اسی طرح ہونک بنے دیکھ اب بیا کے دل کی دھڑکنے بھی معمول سے زیادہ رفتار میں دوڑ رہی تھی بالاج اس نے گھپراتے ہوئے پکارا تو بالاج فوراں ہوش میں آتے میں نے خیزی سے مسکر آیا کس قدر قیامت لگ رہی ہو یہ میں تمہیں رات کے پہر بتاؤں گا گاڑی کا گیٹ کھولے کھڑے وہ اپنی گھر افشانیوں سے پاس نہیں آیا تھا بیا نے گھبرا کر اسے دیکھا پر اس کی لو دیتی نظروں میں زیادہ نہیں دیکھ پائی جب بھی فوراں سے سیٹ پہ بیٹھ گئی وہ سیٹی بجاتے دوسری طرف آ کر بیٹھا تھا اس کے دل میں بھی کچھ ایسی ہی سیٹیاں بج رہی تھی گھبراٹ میں اسے سیٹ پیل تک نہیں لگ رہی تھی اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ بالاج سے چھپی ہوئی ہرگز نہیں تھی وہ اس کی گھبراٹ سے خوب محفوظ ہو رہا تھا بالاج کو اپنی طرف جھکتے دیکھ سہکات بھری نظروں سے پریشان رہی تھی یاللہ یہ شخص ملی جان دے گا دل ہی دل میں اس نے سرگوشی کی تھی جب گاڑی جھٹکے سے روکی یہ اسلام آباد کا بہت بھی فینسی ہوتل تھا اس کی سائٹ کا ڈور لاکھ کھولتے اس کے نازک بھیگی ہاتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا گاڑی کی چابی سامنے کھڑے گاٹ کی طرف پھینگی جو بروقت کیچ کر گیا تھا پھر اسے لیے اندر کی طرف بڑھا ریسیپشن کے سامنے ہی منیجر اس کے انتظار میں کھڑا تھا اسے سامنے سے آتا دیکھ وہ بھی اس طرف بڑھا ہاتھ میں پکڑا بوکے ان کی طرف بڑھایا جسے وہ مسکراتے ہوئے تھام چکا تھا ویلکم سر روم نمبر 109 چابی اس کی طرف بڑھاتے منیجر نے مسکراتے ہوئے کہا انداز بہت خوش آمد کرنے والا تھا وہ اس بات میں سر ہلاتے بیا کو لیے لفٹ کی طرح بڑھ گیا ایک نظر پورے کمرے کو دیکھتے بیا کی صحیح مینوں میں جام لبوں پر آئی تھی یہ لگجری سویٹ تھا جسے خاص نائٹ سپینڈ کرنے کے طور پر پریپیئر کیا گیا تھا بیٹ پر سفید سلکی شیٹ تھی دونوں تکیوں کے بیچ میں فوم سے بنے دوسوان سے ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے بیا نے یہ منظر دیکھ کر تھوک نگلا بہت حمد کی یہ نظریں اٹھائی اس نے بالاج کو دیکھا جو اپنی بہکا دینے والی مسکرار چہرے پر سجائے پرشوک نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ بھی وہ مشکل مسکرائی پر بالاج کو اپنی طرف آتے دیکھ وہ ہلکی سی مسکرار بھی اڑنچو ہوئی تھی اسے اتار دو اب صرف یہاں تمہارا محرم ہے اس کی شال اتار کر سوفے پر رکھتے وہ محبت سے لبریز بہکے ہوئے انداز میں گویا ہوا بالاج بھوک ابھی اسے بچنے کا اسے یہی راستہ سمجھ آیا تھا بالاج نے اس کے بہانے پر مسکرائی جانتا ہوں میری جانم کو بھوک لگی ہے اور میں اتنا ظالم تو نہیں ہوں کہ اب کے میری جانم پر خالی پیٹ ظلم کروں ہرگز نہیں اب جتنا تمہیں پرداشت کرنا ہے اس کے لیے خود کو سٹرانگ بھی تو کرنا پڑے گا اس کی باتوں کی گہرائی سمجھتے بیا کو چکر سے آنے لگے تھے اس کے نازک ہاتھوں کو پکڑتے وہ بیٹ کی رائٹ سائیڈ پر بنی شیشے کی سلائڈنگ ڈور کو کھولنے لگا وہاں سے بہر آتی ہی سامنے کا منظر دیکھ بیا کی آنکھوں میں سپائش ابری تھی بیچ میں سومنگ پول بنا ہوا تھا جس کے پانی میں ریڈ روزز واضح نظر آ رہے تھے پول کے بیچ میں ریل ایک بلیک اور ایک وائٹ کلر کے سوانس گھوم رہے تھے جبکہ پول کے دوسری سائیڈ ٹیبل رکھی تھی جس پر ترہاں ترہاں کے لازمات رکھے کلوز پورٹ میں تھے اس ٹیبل کے اعتراف میں ٹینٹ تھا جس کے سفید پردے ہوا کے دوش پر اڑ رہے تھے بیا کا ہاتھ تھامے وہ اسی طرح بڑھ رہا تھا ٹیبل پر پہنچنے سے پہلے زمین پر ابری ابری سی بلیک اور وائٹ شیٹ تھیں ان کے پیر جیسے ہی اس شیٹ کے پہلے باکس پر پڑے پیانوں کی خوبصورت دھن فضا میں گنجی تھی واو امیزنگ بیا نے آس پاس دیکھا جہاں دور دور تک پیر شیٹس پر رہے فضا میں پیانوں کی جلترنگ نے مخمور محول بنا دیا تھا بالاج کو چیئر پر بیٹھتے دیکھ اس نے مو پھلایا بالاج لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے پہلے میری سیٹ کھولے اس کی بات پر بالاج مسکر آیا اور اس کے نازک ہاتھوں کو جھٹکا دے کر کھینچتے خود پر گرایا اس اچانک افتاد پر گھبراتے وہ اس کے کندے تھام گئی نو ڈارلنگ آج کی رات میں نمہی کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا آنچ دیتا لہجا اسے ایک بار پھر کپ کپ آنے پر مجبور کر گیا تھا ایسا ایسے پورٹس کا ڈھکن کھولے وہ کھانا ایک ہی پلیٹ میں نکالنے لگا وہاں سے ترہا ترہا کی ڈشز تھی پر بیا کو بریانی پسند تھی اس لئے اس نے پلیٹ میں نکالی ایسا ایسا وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا ساتھ خود بھی ایک آج چمچ لے لیتا پلیٹ فینش کرتے اس کے بہت نانا کے بعد وہ اسے روم میں واپس دے آیا تھا دور لاکھ کرتے اس نے ایسی آن کیا تھا بیا اس کی گھمبری سرگوشی پر وہ اس کی نشیلی آنکھوں میں دیکھنے لگی مجھ پر بھروسہ ہے اس کے سوال پوچھنے پر بیا نے فوراں ہاں میں سر ہلایا وہ اندر تک سرشار ہوتا اسے پہوں میں بھرے بیٹ پر لائیا تھا ایسا ایسے اسے کسی پھول کی طرح بیٹ پر لٹاتے اس کے پیروں سے ہلز ہوتاری تھی بالاج میں خود اس کے خوش کہنے سے پہلے ہی وہ اسے روک چکا تھا بیا کو اپنی دھڑکنوں کا بے ہنگم شور واضح سنائی دے رہا تھا بالاج کے نرم ہونٹوں کا لمس جب اپنے پیروں پر محسوس ہوا تو وہ ہٹ بڑھا گئی بالاج یہ مت کریں اس کی بات پر وہ اوپر کی طرف ہوتے دونوں ہاتھوں کو اس کے اعتراف میں رکھے اس کے چہرے کی طرف جھکا کیوں نہ کروں جان آنکھوں میں اتری خماری کا اثر اب رہجے میں بھی تھا آپ کا مقام میرے دل میں ہے پیروں تک مت جائیں اس کی فکر مندی سے کہ رہجے پر کہنے پر وہ اس کے کٹاؤ دار لبوں کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا تم سرطہ پیر میرے لئے خاص ہو بس تا عمر میرے دیئے مان کا مان رکھنا بیا بھاری رہجے میں کہتے وہ اپنی شرٹ کے بٹنز کھولنے لگا اس کے سکس پیکس پر نظر پڑھتے بیا کہ گلے میں گلٹی اُبھر کر مادم ہوئی تھی اب وہ گھٹا کی مانت اس کے نازک وجود پر چھانے لگا تھا آہسہ سے اس کی کلائی چومی تھی پھر ہونٹوں کی مدد سے بریسلٹ کھولا تھا رفتہ رفتہ ہونٹ کلائی پر نیچے سے اوپر کی طرف سفر کر رہے تھے دوسرے ہاتھ کی مدد سے کمر پر لگے بٹنز کھولتے اس کے کندھے سے فراک نیچے سرگائی تھی کندھے پر اس کے لبوں کا تھنڈا لمس محسوس کیے وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی بالاج یہ دل ہاف کیوں ہے اس کا دھیان بھٹکانے کی نیت سے بیا نے اپنی چین پر مجود ہاف دل سے متعلق سوال کیا تو بالاج نے باقی کا فاصلہ مٹا دے اپنا پورا وزن اس پر ڈالا تھا وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جب کڑچ کی آواز پر اس کا دھیان اپنے گلے پر مجود چین پر گیا تھا جو میکنٹ اٹریکشن کی وجہ سے بالاج کی گلے میں مجود لاغٹ کے ہاف دل سے مل کر مکمل ہو جگا تھا بے اختیار اس کے لب مسکرائے تھے مکمل ہو گیا جانب جیسے میں اور تم مل کر مکمل ہو جائیں گے اس کے ماتھے سے ماتھا رکھائے خمار رار میں ڈوبے لہجے میں سرگوشی کی تھی دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کا شوٹ سن رہے تھے بالاج نے آہزہ سے چہرہ اٹھا دے شہدت کی انگلی اس کی تھوڑی پر رکھے اس کا چہرہ اوپر کی جانب گیا تھا اس کی پلگوں کا رکس بالاج کو مسرور کر گیا تھا بے خودی میں وہ اس کے تراشے محرون رنگ میں لپتے سرک لموں پر جھکا تھا کترہ کترہ وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے الجھا رہا تھا اس کی سانسوں کو پیتے اپنی تشنگی وجھا رہا تھا بیا بھی مدھوش ہوتے اپنے ہاتھوں کو اس کے بالوں کے پیچھے سے سہلاتے مکمل اس کی ذات میں مدھوش ہو جگی تھی کئی لمحے ایک دوسرے میں گم یوں ہی بیٹ گئے تھے اپنے ہونٹوں سے اب وہ اس کے چہرے کے مختلف نقوش کو چھوٹے اسے اپنی محبت میں دعائے ماتور کر رہا تھا بیتاب لبوں کا سفر ہونٹوں سے چہرے اور چہرے سے گردن کی طرف تھا اس کی گردن پر جا بجا اپنے شدتیں بکھیرنے لگا وہ آنکھیں بند کیے اس کی محبت سے چور شدت بھرے لمس کو اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی بھالاج کی نظر اس کی سراہی دار گردن سے ہوتے بیوٹی بون پر آٹھ ہیری جس پر موجود براؤن دل اس پر حشر برپا کر گیا تھا وہ جھکتے اس دل پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا بیا کی سسکی نکلی تھی تم تو ضرور سے زیادہ ہونٹ ہو جانا اب مجھے افسوس ہے میں نے دو سال برباد کر دی شرارت سے کہتا وہ بیا کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا بھالاج اب ایک اور لفظ نہیں محسوس کرو میری محبت کو جس پر صرف بیا بھالاج شاہ کا حق ہے یہ آخری بات تھی جو بھالاج نے کہی اس کے بعد اس کی محبت سرگوشیوں کا راج تھا اس کے لمس پر شرماتی وہ اسی کے سینے میں پناہ لیتی رہی تھی وہ باکوشی اس سے سمیٹ تھا اپنی محبت کی تڑپ سے روشنا سکرانے لگا تھا رات رفتہ رفتہ ان کی محبت میں بیتری تمام ہوئی تھی ایک لمحے کے لیے دھوپ کی تپش اسے محسوس ہی پھر سرد ہواوں نے تاثر زائل کر دیا وہ اپنے خواب میں محب مسکرائے ہوئے چہرے کے ساتھ دوسر جہان کی مسافت میں تھی جبکہ وہ نظروں سے اپنی تشنی کی مٹاتا اس کے چہرے کے ایک ایک نفش کو اپنے حافظے میں سمارہا تھا رات کے تمام پر صبح کی بادلوں نے آمدی دی جب بیا کی زیرے ہوتی حالت دیکھ بھالاج نے ایک شدت بھری جسارت اس کے لبوں پر کیے اسے چھوڑ دیا تھا تب سے لیے اب تک وہ اس کے وجود کی وادفت کی سے تک رہا تھا جب شیشے سے پڑتی دھوک کی آمیزش سے بیا کے چہرے پر الجھن کی لگینیں واضح ہوئیں تب ہی اس نے رموٹ پریس کیے اعتراف کے پردے بند کر دیا تھے کمرہ ایک بار پھر روشنیوں میں نہا گیا تھا برابر میں لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں وہ اپنی پری کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا کافی دیر گزرنے پر دور نوک ہوا تھا جب وہ چونگا بیا کے وجود پر شید درست کرتے اس نے دور اپن کیا سامنے ہی ایک لڑکی مسکا کر ناشتے کی ٹرالی لیے کھڑی تھی بالاج کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اُبھرنے والی سکائش اسے چھپی نہیں بیک وقت اسے شرٹ نہ پہنے پر خود پر غصہ آیا اور اس لڑکی کی مسلسل بے پاک نظروں پر اسے اس لڑکی پر غصہ آیا تھا کیا تھا سر میں اندر شفٹ کر دیتی ہوں مخصوص مسکرات لیے وہ گویا ہوئی بدلے میں بالاج نے سپارٹ نظروں سے گھرا ضرورت نہیں میں کرلوں گا تم جاؤ وہ ٹرالی کو دوسرے سرے کو پکڑے سرے سے ہی اسے نظر انتاز کر چکا تھا سر ایٹس مائی ڈیوٹی اس لڑکی کے بزد ہونے پر بالاج کو تپ چڑی تھی ڈیوٹی مائی فوڈ باز آؤ میری بیوی بہت خطرناک ہے وہ سامنے شیشے میں بیا کے اٹھنے کا اکس دیکھ چکا تھا جب ہی شرارت سے بات بدلی پر جن نظروں سے اس لڑکی کو گھرا تھا وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی اوہ گوڈ مارننگ جانب ٹرالی سے ناشتہ میز پر شفٹ کر دے اس نے ایسے بھیب کیا جیسے بیا کو ابھی دیکھا ہو جو بیٹ پر بیٹھے اسے گھر رہی تھی کیا کہہ رہے تھے اس سے میری بیوی خطرناک ہے کمفورٹر سے نکلتے سخت لہجے میں وہ اس کے سامنے آئی جبکہ بالاج نے بینا اس کے انداز پر غور کیے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتے اوہ کی شکل میں ہونٹ گھمایا اور اس کے انداز میں کچھ ایسا انصر تھا کہ بیا شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی اب وہ خود کے جذباتی پن کو کوس رہی تھی پر بے اختیار اس لڑکی کی نظریں یاد آئیں تو تیکھے چطوروں سے اسے گھورا شرٹ نہیں پہن سکتے تھے آپ کمر میں ہارٹ دکھائے شکی بیویوں کی طرح پوچھا آپ کے پاس تھی جانم رہیے دیجئے پہن لوں اس کی بات پر وہ صحیح مینوں میں شرمیدہ ہوئی تھی پر اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ تیزی سے باتھرون کی طرف بھاگی پر اس کے ارادے بھاپتا وہ اس سے تیزی سے اس کی کلائی پکڑتے اپنی طرف کھینچ چکا تھا میری شرٹ جانم اسے اپنے سینے سے لگائیں انتہائی معصومیت سے پوچھا ویسے کل مزہ آیا نا تمہیں کیا ہوا چپ کیوں ہو کل رات تو کہہ رہی تھی بھالاج وہ جو مسلسل اسے زج کر رہا تھا اس کے روحانسی آواز پر مسکراتا پیچھے ہٹ گیا جاؤ فریش ہو جاؤ میری شرٹ دے دینا دور لاک کرتے اس کا آخری جملہ سن کر وہ گہری سانس بھر کے رہ دے جبکہ اس کی سپیٹ دیکھے وہ ہس دیا جانم کپڑے تو لے کر نہیں گئی بھالاج کی آواز پر بیا کو رونا آنے لگا جو ٹوول میں لپٹے کھڑی تھی یہی سوچ رہی تھی کپڑے کہاں سے لائے وہ باہر اس کی حالت سے مزہ لے رہا تھا جانتے بھوٹے اس نے جان بھوٹ کر کپڑوں کی یاد نہیں دلائی تھی ایک کام کرو ٹوول میں آجو ویسے بھی میں ہی تو ہوں اس کے نادر مشورے پر بیا کا دل کی اپنا سر دفار پر دے مارے بھالاج پلیز اس کی آواز میں نمی محسوس کیے وہ مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیے آرام سے کپڑے دے چکا تھا اس کے بعد ان دونوں سے ناشتہ کیا اور بھالاج نے فریش ہو کر وائٹ شرٹ پر بلو جینز پہنی تھی اور بیا نے بلو کلر کی پرنٹیڈ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹرازر اور وائٹ اینڈ بلو پرنٹیڈ دوپٹا کندھے پر لے رکھا تھا کالے بال پیچھے کیچر میں بند تھے جس پر اس کا کھلا کھلا چہرہ گلاب جیسا لگ رہا تھا ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں ہوتل سے نکل چکے تھے لیفٹ میں انٹر ہوتے بالاج نے اسے پھر سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا جس پر خفگی سے چہرہ موڑے یا یوں کہو اس سے شرمائی چہرہ چھپائے کھڑی تھی تب ہی لیفٹ ایک بار پھر اوپن ہوئی اور ایک ایجٹ اور مرد داقل ہوئے اپنی عمر کے احتبار سے دونوں نے خود کو کافی مینٹین کیا ہوا تھا لیکن بالاج کا دھیان تو صرف اپنی بیوی بڑھ تھا بالاج حیرانی خوشی اور نمی میں ملی جلی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو دونوں نے چونکر سامنے دیکھا پر سامنے کھڑے وجود پر نظر پڑتے بالاج کی مسکرات قائب ہوئی پر چہرے پر بھی سرد محرید نے آہاتا کیا تھا بیا نے آرام سے اس کا ہاتھ پکڑا وہ سامنے کھڑی شخصیت کو نہیں جانتی تھی پر بالاج کی بدلتی کیفیت وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی بالاج کی گرفت اس کے ہاتھ میں سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی ہر جیس سے بینیاز بیا کی آنکھوں میں نمی اور پھر آنسوں نے جگہ بنائی کل ہی تو وہ اسے نرمی سے چھو رہا تھا اتنی سخت کہاں برداشت ہوتی پھر اپنے ہاتھ پر پانی محسوس کیے وہ چونکی اور بیا کی طرف گھوما اور اسے اپنی بے خودی پر غصہ آیا سوری بیا جانم سوری اس کے آنسوں پہنچتا پیار سے چکرانے لگا جبکہ اس وجود نے حیرت سے پھر حسرت لیے اسے دیکھا بالاج دوبارہ اسے اپنے نام کی پکار پر اس نے شرر بار نظروں سے سامنے دیکھا تھا انہیں اپنے قریب آتے دیکھ بالاج نے ہاتھ کے اشارے سینے روکا تھا خبردار خبردار اپنی گھٹی آزوان سے میرا نام بھی لیا تو بالاج شاہ ہوں سکندر شاہ کا خون ان کا وارث بالاج شاہ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی آنکھوں میں شولے امڑ رہے تھے چہرے پر اس قدر صفا کی اتاری ہوئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بیا بھی کانپ گئی تھی بالاج میں نہیں ایک لفظ نہیں ایسا کچھ بولنا کہ میں اپنا آپا کھو دوں اور یاد رکھنا میں سکندر شاہ نہیں ہوں میں خود کو برباد نہیں کروں گا میں تمہیں برباد کر دوں گا دو سیکن لگیں گے مجھے تمہارے اس شوہر کو سڑک پر لانے میں چٹکی بجاتے اس نے ہاتھ سامنے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کرتے دھمکی دی تھی ان کی آرگومنٹ سنتے آس پاس گزرتے لوگ وہیں رک گئے تھے آخر بالاج شاہ کو کون نہیں جانتا تھا چلتا پھلتا برینڈ تھا وہ اور یہ بات وہاں موجود ہر شخص یقین سے کہہ سکتا تھا کہ جو دھمکی اس نے مقابل کو دی ہے وہ دھمکی نہیں وہ ایسا کر سکتا ہے اوے میرے ڈیڈ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہو ایک لڑکے کی آواز پر وہ چونک کر مڑا جہاں ایک بیس بائیس سالہ لڑکا کھڑا تھا جو ہلیے سے کوئی غنڈا ٹائپ لگ رہا تھا بالاج نے ابرو اچھ گائی پھر کندے اچھ گاتے مڑ گیا اب اس کا روخ بیہ کی طرف تھا جس کی اپنی حالت ایسی تھی کہ ابھی اسے لے کر یہاں سے غائب ہو جائے اوہ تو جناب اپنی گلپرینڈ کے ساتھ گرا تھا دونوں میاں بیوی نے کام کر اپنی اولاد کو دیکھا وہیں بیہ نے سختی سے آنکھیں میچیں وہ جانتی تھی اب بالاج کا سارا غصہ اس لڑکے پر ہی نکلے گا کیا کہا سالے گھٹیا باپ کا گندہ خون اس کے کالر سے پکڑتے اٹھایا اور ایک پر ایک بار اس پر کر رہا تھا بالاج میرے بیٹے کو چھوڑو وہ عورت رڑپ کر آگے بڑھی تھی اس کا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے رکا پر اس کے بعد پڑھنے والا ہاتھ پہلے سے زیادہ زوردار تھا گویا اس جملے نے اسے مزید اکسایا تھا منیجر بھی اس کے غصے کو دیکھ آگے بڑھنے کی حمد نہیں جٹا پا رہا تھا باسٹرڈ بیوی ہے میری اس بات پر وہ عورت چونک کر بیہ کی طرف مڑی وہ بھی کافی دیر سے گل فرینڈ ہی سمجھ رہی تھی بیہ اسے روکو وہ بیہ کی طرف بڑھتے پیار سے بولی ہاتھ نہ لگائیے گا وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی بہت کچھ یاد آ گیا تھا اس عورت کو دیکھ کر آنکھوں سے گرم سیال خود بخود آرزوں پر بہن نکلے تھے بیٹا میں جانتی ہوں میں آپ کو آخر اپنے باپ کے قاتل کو کیسے بھول سکتی ہوں یہ جملہ مقابل کو دنگ کر گیا تھا میں تمہیں جانتی بھی نہیں وہ حیرانی سے گویا ہوئی جس پر بیا استہزائیہ ہسی ہاں آپ مجھے کیسے جانے گی ہمارا وجود آپ کے لئے بے مینی ہی تو تھا ہم آپ کے لئے مانی نہیں رکھتے پر آپ کا ہمارے باپ کے لئے مانی رکھنا ہمیں برباد کر گیا میں نہیں بھول سکتی اپنے بھائی کے سیکریفائسز کو یہاں تک کہ اپنا آپ ختم کر دیا آئی ہیٹ یو وہ اپنی ساکھ کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ انہوں نے کس کی جان لی ابھی وہ کچھ بولتی کہ بالاج کو مکہ لگنے پر وہ چونکی اب وہ دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے ویسے تو بالاج ہی زیادہ مار رہا تھا پر اس کے اپنے ہونٹ سے نکلتا خون بیا کی جان نکال رہا تھا بالاج پلیس وہ نہیں رکا تو بیا نے جلدی سے موبائل نکال کر آزر کو کال کی کیونکہ آزر کا آفیس پاس ہی تھا اور اسے کوئی یاد نہیں ان حالات میں ادا فون چھوٹے اس نے پکارا تھا کیا ہوا ڈول وہ اس کی آواز کی لڑکڑات محسوس کر کے بری طرح پریشان ہوا تھا ادا پلیس آپ کے آفیس سے دس منٹ فاسپلے پر ہوتل ہے وہاں آجائیں جلدی سے اس کی روتی آواز سن کر بینہ کسی سوال جواب کے وہ بائیک کی چابی اٹھاتے بائیک کی طرف لے کر ہوتل کی طرف نکلا دل میں برے برے وسوسے آ رہے تھے تب ہی دس منٹ کا راستہ چار منٹ میں پورا کر چکا تھا بائیک کا ایسے ہی سٹیر پر کھڑے کیے وہ اندر کی جانب بھاگا سامنے ہی بیاو سے نظر آگے تھی بینہ ادھر ادھر توجہ دیے وہ اس کے پاس پہنچا تھا گھڑیا کیا ہوا اس کا چہرہ تپ تپاتے اس سفصار کیا جو آنسوں سے تر تھا ادا جان بالاج کو روکے نہ پلیس اب اس کی توجہ لڑتے ہوئے منظر پر گئی تھی کون ہے یہ اس لڑکے سے متعلق پچھا تھا گوکے لڑائی سنبھالنے سے پہلے پتا تو ہو کے بات کیا ہے تب ہی کچھ کرے ان کا بیٹا ہے اس نے جس جانے بشارہ کیا آزر نے اس کے تاقب میں آنکھیں اٹھائیں تو سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر حیرت سے کچھ لمحے ساکت ہو گیا مقابل کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی آزر وہ زیرے لب بڑھ بڑھائیں جبکہ آزر کی سبز مائل آنکھوں میں نفرت کی چنگاری اُبھری تھی وہ اب آگے بڑھتے بالاج کو پکڑ چکا تھا بالاج اس کی چیخ کا بالاج پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ اب بھی ایسے ہی جیسے چھوٹے تو اس کی جان لے لے اب ایسے آئٹم لے کر گھومے گا تو وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا شاہنواز صاحب نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے چپ کروایا جبکہ بالاج پھر سے بھبرا تھا تو بالاج وہ تو ہے ہی گندہ خون تم تو ثابت کرو کہ تم اسی کندر شاہ کی اولاد ہو اس جملے پر بالاج سٹل ہو گیا تھا وہیں اس بکواس کو آزر نے بھی بہت مشکل سے ضبط کیا تھا اس کے خون والی بات پر سبرین شاہ نواز نے تڑپ کر اسے دیکھا پر اس کی پرواہ نہیں تھی فلحال وہ بالاج کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کی بہن کی آنکھوں میں آنسوں تھے بالاج بیا کو لے جاؤ پلیس اس کی آنکھوں میں دیکھتے آزر نے نرمی سے کہا اس لئے سب کچھ اگنور کر کے بیا کا ہاتھ کھامتے جا چکا تھا سبرین شاہ نواز نے نم آنکھوں سے اسے چاہتے دیکھا تھا آزر بچہ بلکل بچپن کی طرح پکارا تھا پر آزر نے بنا تاثر دی آنکھوں سے دیکھا تھا نوو میسی شاہ نواز آزر خان نام ہے میرا سو پلیس اہلی دکھا کر وان کر دے بہت کچھ باور کروا چکا تھا تمہاری ناراضگی جائز ہے تم سناو مجھے میں اوف نہیں کروں گی نم آنکھوں سے مسکرا کر بولیں ناراضگی نفرت کرتا ہوں میں آپ سے خاتل ہیں آپ میرے باپ کی وہ سرب مہری سے بولا پر دوسری بار یہی الزام مقابل کی روح جنجھوڑ گیا تھا میں نے نہیں مارا بھائی کو صرف بھائی کو نہیں آپ نے اپنے خود سے زیادہ چاہنے والے شوہر کو بھی مارا ہے اتنا ہی نہیں آپ نے اپنے بیٹے کو زندہ لاش بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ نے میری بہنوں کے سر سے ان کا سائبان چھین لیا گیارہ سال کی عمر میں یتین کر دیا آپ نے مجھے میرے باپ نے جن دھوپ سے چھپائے مجھے چھاؤں میں رکھا اسی دھوپ میں دھکے کھلوائے آپ نے کیا بتاؤں میسیس سبین آپ نے کیا کیا ہے وہ بولنے پر آیا تو اپنی ساری بھراس نکال دی وہ نم آنکھوں سے اور بند ہوتے ذہن سے یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا بھائی کیسے مرا جاہل عورت وہاں کھڑی وہ یہاں میرے بیٹے کی حالت دیکھو شاہ نماز نے غصے سے کہا پہلے پہل تو آزر شاکٹ ہوا اسے بے اختیار سپندر شاہ کا گیرنگ انداز یاد آیا تو وہ ہس دیا واو محبت کی بے قدری کرنے والے دیکھ لو یہ ہوتا ہے انجام خود بھی بے قدر ہو کر رہ جاتے ہو وہ گویا دنیا کو سبق دکھا رہا تھا اس جملے پر سبین شاہ نماز نے شرمند کی جس سے آنکھیں جھکا لیں ایک آخری بات سنیں میری وان کر رہا ہوں بلاد سے در رہیے بہت مشکل سے میری بہن کی لائف میں سب نارمل ہوا اب کچھ بگاننے نہیں دوں گا میں آپ کو یاد رکھے گا اس بار ماف نہیں کروں گا وہ شہادت کی انگلی اٹھائے وان کرتے مڑا تھا جب ان کے الفاظوں نے قدم روکے تمہیں اور بیا کو دیکھ کر مجھے میں اور بھائی یاد آگے وہ نم آنکھوں سے کھڑی مسکرہ رہی تھی آنکھوں میں پشتاوے کے دیپ جل رہے تھے میری معصوم بہن کو خود سے نہ ملائے میری بہنوں کی تربیت میں نے کی ہے آزر خان نے اور مجھے مان ہے اپنی بہنوں پر جو میرا مان کبھی نہیں توڑ سکتنی انہیں ان کی ہی سبان میں تنس کر دیا وہ داخلی دروازے سے نکلتا چلا گیا پیچھے وہ خالی ہاتھ کھڑی تھی یہی راستہ انہوں نے خود کے لیے چنا تھا ماضی ارماز خان اور سکندر شاہ کالج ٹائب سے ساتھ تھے دونوں کے سٹیٹس میں خاصا فرق تھا جہاں سکندر شاہ رئیس کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہیں ارماز خان کی ابا مزدوری کرتے تھے اور دونوں کی دوسری ہر چیز پر بھاری رہی تھی یہ دوسری کالج کے بعد بھی ویسے ہی برقرار رہی تھی ارماز خان نے جب جوب ملنے کے بعد ہی اپنی کزن سے شادی کر لی تھی یہ شادی ان کے والد کی خواہش تھی جو زندگی کے آخری وقت میں مہوے سفر تھے اور ہر باپ کی طرح اپنے بیٹے کا ہستہ بستہ گھر اور پوتے پوتی دیکھنے کے خواہش مند تھے شادی کے ایک سال بعد ہی اللہ نے ان پر اپنی رحمت کی تھی اور آزر خان کی آمد نے ان کے گھر میں رانک لگا دی تھی ارماز خان کی جوب اچھی تھی اس لئے گھر میں کوئی تنگی نہ تھی آزر خان گھر میں دادا پھپو ماں باپ سب کا لڑلا تھا آزر کی پیدائش کے ساتھ مہینے بعد ہی ارماز خان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اب ارماز خان کو اپنی ایک اکلوتی چھوٹی بہن کی فکر تھی جس کی ابھی پڑھائی چل رہی تھی وہ اس کے لئے اچھا رشتہ دھونڈ رہے تھے سکندر شاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ارماز خان سے اپنے لئے بات کی تھی جس پر پہلے پہل تو بہت ہی بے یقین تھے انہیں سمجھ نہیں آیا کہ سکندر شاہ نے ان کی بہن کو کب دیکھا سکندر شاہ نے ان سے یہی کہا کہ انہوں نے ایک دو بار دیکھا ہے اور انہیں سبرین خان پسند آئی ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے دوست کی بہن پر غلط نگاہ نہیں ڈالی اور یہ بات تو ارماز خان اچھے سے جانتے تھے وہ پوری یقین تھے کہ ان کی بہن بہت خوش رہیں گے سکندر شاہ کی فیملی بڑی تھی پر پوری وراست ان کے باپ سے انہی کے حصے میں آئی تھی اب وہ اپنا بزنس ہی سنبھال رہے تھے اور بزنس میں اپنا نام بھی بنا چکے تھے آزر خان نے جب سبرین سے بات کی تھی کیونکہ وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے جس پر سبرین نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا اپنی کلوتی بہن کی منگنی انہوں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی ایک سال تک یہ رشتہ منگنی کا رہا اور اس کے بعد سبرین خان سبرین سکندر شاہ ہو گئی سکندر شاہ نے سبرین شاہ کو بین تہا محبت دی تھی وہ ان کی محبت ان کا عشق سب کچھ تھی یہاں تک کہ اپنی پروپرٹی میں بہت سی چیزیں انہوں نے سبرین کو توفیہ کی صورت دیں تھی پر کہتے ہیں عزت ہر کسی کو راست نہیں آتی ان کو بھی راست نہیں آئی تھی شادی کے دو سال بعد اللہ پاک نے انہیں محبت کا سمر بالاد شاہ کی صورت میں دیا تھا سکندر شاہ تو سبرین کا پہلے سے زیادہ خیار رکھنے لگے تھے بالاد شاہ میں تو ان کی جان بستی تھی ان دونوں کی زندگی ہی خوبصورتی مہین دوسری طرف ارماس خان اپنی بہن کو خوش دے کر مطمئن تھے آئیشہ بھی ارماس خان کے لیے ایک وفادار عورت ثابت ہوئی تھی اپنی چاہت اور محبت سے انہوں نے اپنے چھوٹے سے آشیانے کو جنت بنا لیا تھا سبرین شاہ کو اکثری انہیں ارماس خان کی غیر موجودگی میں ان چھوٹے گھر کا تانہ دیا کرتی تھی جس پر وہ بنا برا موں بنائے کہہ دیتی کہ یہ گھری ان کی کل قائنات ہے زندگی اپنے خوبصورت سفر پر گامزن تھی آنے والے عذاب سے کوئی واقف نہ تھا اللہ پاک نے ایک بار پھر سے ارماس خان پر اپنی رحمت برسائی تھی جب ان کی گود میں عشاء کے بعد بیہ آئی تھی پر بیہ کی پدائش میں آنے والی مشکلات پر ان کی بیوی خالق حقیقی سے جاملی ارماس خان کو صحیح معنوں میں اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہوا پر سکندر شاہ ہر لمحے اپنے دوست کے ساتھ کھڑے تھے وہی ہوا جو عزل سے ہوتے آیا تھا رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی ہی منحوس ہے جو پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی پر بینا کسی بات پر کان دھرے انہوں نے اس نازک سی پری کو سینے سے لگا لیا تھا جو ہو بہو اپنی ماں کی کوپی تھی ان کی بیٹی بیعہ ارماس خان آزر اور بیعہ بلکل اپنی ماں پر تھے اس کے برقص عشاء کے نین نکوش ارماس خان جیسے تھے زندگی کا کام ہوتا ہے چلنا اور وہ چلنے لگی تھی ارماس جن کا دل تو خالی ہو چکا تھا پر اپنے بچوں کا مضبوط سائبان تھے انہیں اس ظالم دنیا میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے بالاج شاہ اکثر اپنے باپ کے ساتھ یہاں آتا رہتا تھا بیعہ اسے شروع سے ہی بہت پیاری لگتی تھی پر اسے آزر سے ہمیشہ جڑ تھی جو اسے بیعہ کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتا تھا کہ وہ صرف اس کی گڑیا ہے جب بالاج زید کرتا تو آزر کہہ دیتا کہ یہ میری بہن ہے تمہاری بھی بہن ہے تو تم لے لو اور یہ وہ بات تھی جہاں بالاج یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتا کہ وہ اپنی گرین آئیز والی ڈوڑ کو ایک دن اسے بہت دور لے جائے گا سبرین شاہ کا سکیجول انگ گزرے ایک سال میں بدل گیا تھا ان کی توجہ گھر سے مکمل طور پر ہٹ چکی تھی زیادہ سے زیادہ شاپنگز کرنا پارٹیز اٹینڈ کرنا زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا اور جو چیز سکندر شاہ شدہ سے نوٹ کر رہے تھے وہ تھا بالاج کو اگنور کرنا اسے بات بات پر جھڑک دینا وہ اپنا آپ اگنور ہوتا برداشت کر لیتے پر ان کے بیٹے میں تو ان کی جان بستی تھی جو اپنی ماں کے بدلتے روئیوں سے اداس ہو جاتا تھا کبھی کبھی رونے بیٹھ جاتا وہ بچپن سے ہی اداس ہو جاتا تھا بالاج کا بیس فرینڈ اس کے چاچو کا بیٹا حیدر تھا جس کے ساتھ اس کا زیادہ وقت گزرتا تھا سبرین شاہ کے بدلتے روئیوں نے ان کے رشتے میں ناچاکی پیدا کر دی تھی آئے دن ان کے گھر میں لڑائیاں ہونے لگیں تھی سکندر شاہ معاملے کو جتنا ندمی سے ہینڈل کرنا چاہتے تھے وہ اتنی ہی بدتمیزی کرنے لگ جاتی یہاں تک کہ ان کے چیفنے چلانے کی وجہ سے گھر کے باقی افراد بھی اب تماشائیوں میں شامل ہو چکے تھے اور اس سب کی وجہ جاننے سے وہ قاسر تھے ایک بار لڑائی میں ہی انہوں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا جس پر سکندر شاہ کا ہاتھ پہ سختہ اٹھا تھا بالاج شاہ اس وقت محض سات سال کا تھا جس کا معصوم زہن ان سب سے بری طرح ہٹ ہو چکا تھا اس رات انہوں نے واپس آ کر سبرین سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگی اور پیار سے منانا بھی چاہا پر وہ ان کی بیزاری محسوس کر رہے تھے جسے وہ جانا چاہتی ہوں سکندر شاہ لاکھ ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ غلطی نہیں ڈھونڈ پائے تھے جس کی وجہ سے ان کی بیوی ان سے اس قدر بیزار ہو چکی تھی کہ ان کی شکل تک دیکھنے کی رویدار نہ تھی آخر کو وہ ایک مرد تھے کب تک ان کے پاس جھک کر جاتے محبت اپنی جگہ پر بیوی کے سامنے ہر بار جھکنے کا ظرف مرد میں کم ہی پایا جاتا ہے وہ بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ چکے تھے انہیں یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ ٹھیک ہو جائیں گی پر یہ میز ان کی خام خیالی تھی سکندر شاہ کے ایک کزن کی شادی تھی جس پر ان کا پورا گھر ہی گاؤں گیا تھا پر بالاج کے سکولز کی وجہ سے سبرین نے بالاج کو روک لیا سکندر شاہ کا جانا ضروری تھا اس لئے وہ بھی گئے تھے وہ قیامت کی رہا تھی جب ایک سات سال کے معصوم بچے نے وہ دیکھا جو اس کا ننہ ذہن سمجھنے سے کاثر تھا وہ شاپ تھا شروع سے ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتا تھا کئی لمحے وہ اس کمرے کے پاس کھڑا رہا اسے سمجھی نہ آیا کب اس کے آنسوں آفشار کی صورت مہنے لگے تھے بہ مشکل اپنے پیر کو حرکت میں لاتے وہ اپنے کمرے کی چانی بھاگا تھا موبائل پکڑے ننے ہاتھ کام رہے تھے اچانک معصوم کے تیور بدلے تھے اور بادل نے زورو شوڑ سے عبر برسائی تھی بابا کال پک ہوتے ہی اس کے لبوں سے روحانسی کپکپاتی آواز نکلی تھی جو مقابل کو بے چین کر گئی تھی معصوم کا خود بھی اس وقت محسوس نہیں ہو رہا تھا بابا بابا ہیلو با راج بیٹے ہیلو ہیلو بارش کی وجہ سے سگنل بلکل نہیں آ رہے تھے کال لگ کر بھی نہیں لگی تھی پر سکندر نے اس کے رونے کی شدت کو محسوس کیا تھا بابا کا بچہ آواز آ رہی ہے کیا ہوا میرا بیٹا وہ اسے بہلا رہے تھے کہ شاید کچھ آواز چلی جائے بابا یہاں آؤ بابا پلیز کم بابا جو اسے پکا رہے تھے وہ روتے ہوئے اپنی بات کر رہا تھا سکندر شاہ اس کی بات سن سکتے میں تھے جب ہی پریشان ہوئے میری جان ماما کہاں ہے ڈر لگ رہا ہے آپ کو کیوں رو رہے ہو بالاج وہ اسے پکا رہے تھے پر مکمل طور پر کال کر چکی تھی سکندر شاہ نے پریشانی سے ماتھا مسئلہ اور اپنی بیوی کو کال ملائی جن کا نمبر سگنل کے علاوہ بھی بند تھا انہیں صحیح مینوں میں فکر لاک ہوئی تھی جب ہی سب کچھ چھوڑتے بینا کسی کو انفارم کیے وہ گھر سے نکلے پورے راستے وہ مسئلسر بالاج کے گھر کے نمبر کو ٹرائے کر رہے تھے ارماز خان کو خیال آتے ہی انہوں نے فوراں کال ملائی گاؤں کی حدد سے نکلنے کے بعد سگنل قدرے بہتر ہو گیا تھا جب ہی پہلی بیل میں کال رسیف ہو گئی ارماز خان بیعہ کو اپنے سینے پر لٹا دے عشاء اور آزر کو دونوں بازوں میں بھرے پیار سے لٹائے کہانیاں سنا رہے تھے ماں تو تھی نہیں جو اپنی آگوش میں چھپا تھی اس لئے بارش میں خوف میں وہ انہیں خود میں چھپائے ہوئے تھے اسی دوران ان کا فون ڈرنگ ہوا سکندر شاہ نے جس کھپرات میں بالاج کا ذکر کیا وہ بھی دہرتے دل سے اٹھ گئے میں آتا ہوں آزر میری جان میری بات سنو انہیں فون پر جواب دیتے وہ بیعہ کو بیٹ پر لٹائے آزر سے مخاطب ہوئے تھے یاس بابا آزر نے پوری فرما برداری سے جواب دیا میری جان بھائی بہنوں کی محافظ ہوتے ہیں بابا ابھی جا رہے ہیں آپ اپنی بہنوں کا خیار رکھنا اوکے ان کی بات پر آزر نے زور و شوٹ سے ہاں میں سر ہی لیا جس پر وہ تینوں کا پیار کرتے بائیک لیے نکل گئے تھے ایک طرف وہ سات سال کا معصوم بچہ بسر سے لگے زمین پر بیٹھے سسک کر رو رہا تھا جس کا ننہ ذہن صدمے سے بے حال تھا خوف سے اس میں اتنی حمد بھی نہیں تھی کہ وہ کھڑکی بند کر لے وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ پہلی آخری بارش نہیں بلکہ اب تو ایسی کئی راتیں آئیں گی وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ اسے یوں ہی اپنی بہنوں کا سرپرست بنا چکا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت جل ان کی چھوٹی سی جنت بکھرنے والی تھی ماضی ارماز خان اور سکندر شاہ ایک ساتھی ویلا پہنچے تھے سکندر کال لگی سکندر کو ملتے ہی انہوں نے پہلی فرصت میں دریافت کیا تھا نہیں مجھے بلاج کی بہت فکر ہو رہی ہے اندر چلتے ہیں سکندر شاہ کے کہنے کی دیر تھی دونوں اندر کی طرف بھاگے چابی سکندر شاہ کے پاس تھی تاجب کی بات تھی کہ نہ گھر کا کوئی ملازم انہیں نظر آیا اور نہ ہی کوئی گارڈ سب کے سب گئے کہاں ان کی سمجھ سے باہر تھا پر ابھی یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا میری کمرے میں چلتے ہیں بلاج سبرین کے پاس ہی ہوگا ہاں ان کے خیالات سے اتفاق کرتے ارماز خان بھی انہی کے پیچھے گئے تھے پر کمرے کا دروازہ کھلتے ہی جو منظر انہیں دیکھنے کو ملا دونوں کی ذہنی حالت ماوف ہو چکی تھی ارماز خان تو تیزی سے پیچھے ہٹ چکے تھے سانس بری طرح سے پھولنے لگی تھی جس کی وجہ سے ارماز خان نے شرٹ کے شروع کے بٹنز کھول لیے تھے سکندر شاہ کی حالت تو ایسے تھی جیسے ان کے وجود سے خون کا آخری کترہ بھی نکال لیا گیا ہو سامنے انہی کے گھر میں ان کے کمرے میں انہی کے بیڈ پر ان کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ انتہائی نازیب حالت میں تھی مطلب جس عورت کے ساتھ وہ اپنی تمام بابستگی جوڑ چکے تھے وہی انہیں دھوکہ دے رہی تھی پر کیوں باہر کھڑا شخص تو پہلے ہی اپنی بیوی کی جدائی سے ٹوٹ چکا تھا اور بہن نے تو سر اٹھانے کے قابل تک نہ چھوڑا تھا بے اختیار ارماز خان کو اپنے بھانچے کا خیال آیا کیا اس نے بھی دیکھا یہ خیال ہی اس قدر عذیتناک تھا وہ تیزی سے بالاج کے کمرے کی طرح بڑھے تھے دروازہ کھلنے کی آواز پر بالاج نے سر اٹھا کر دیکھا تھا سامنے کھڑے اپنے مامو کو دیکھ وہ تیزی سے ان کے پاس آیا جو اسے سینے میں بھین چکے تھے مامو ماما وہ ماما وہ بری طرح سے کپ کپا رہا تھا اس کی شرٹ ہلکی ہلکی گیلی ہو رہی تھی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی اور چہرہ آنسوں سے تر تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ کافی دیر سے روتا رہا ہے وہ کئی لمحے ایسے ہی اسے خود سے لگائے پڑھ سکون کر رہے تھے حیرانی ہوئی تھی انہیں اس بے حس ماں کو دیکھ جو اپنے بیٹے پر یوں ستمگری ڈھا گئی بے اختیار انہیں اپنی مرہوم بیوی آئیشہ یاد آئیں جو آخری وقت میں صرف اپنے بچوں کے لئے ترڑپ رہی تھی خان میری بیعہ اور عشاء کو سب سے بچا کر رکھنا میرے شہزادے کا بھی خیار رکھنا یہی تو تھے ان کی بیوی کے وہ آخری الفاظ ان لفظوں کی ترڑپ آج بھی ان کے کانوں میں گونچتی تھی پھر یہ کیسی ماں تھی جس کا ماسوم شہزادہ تنہائی میں ترڑپ رہا تھا اور وہ اس کے درد سے بے خبر تھی سبرین سکندر شاہ کی آواز اس قدر غراتی ہوئی تھی کہ وہ ہڑ بڑا کر نیند سے اٹھیں تھی سامنے سکندر شاہ کو کھڑا دیکھ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا جو سرخ چہرہ لیے انہی گھر رہے تھے ان کے ہاتھ شیٹ پر تھے جس سے غالباً وہ خود کو چھپا رہی تھی سکندر شاہ کی ان کی حرکت پر تنزیہ حسی چھوٹی مطلب محرم سے خود کو چھپا کر نامحرم پر اپنی ذات کو لٹا دیا حالت درست کر کے باہر آم مزید دیکھنا ان کے بس سے باہر تھا تب ہی تیزی سے باہر نکل گئے وہیں رک جاؤ سبرین سکندر شاہ اسے اپنے پاس آتا دیکھ شیر کی مانت غرائے تھے وہیں کمرے میں بیٹھا بالات جو کپڑے چینج کیے باہر آیا تھا اپنے باپ کی آواز سن کر باہر بھاگا ارماز خان اسے رکنا چاہتے تھے پر وہ جانتے تھے وہ نہیں رکے گا زب سے مٹھیاں بھیجے خود کو مکمل طور پر تیار کیے وہ باہر نکلے تھے غلطی میری نہیں ہے میں نے تم سے کہا تھا مجھے طلاق دے دو پر تم ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے کی زینت بنا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے وہ غصے سے غراتے ہوئے دوبارہ اٹھی پر سامنے اپنے بھائی کو کھڑا دیکھ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا حیران تو وہ بھی تھے کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد اس عورت کے چہرے پر کوئی شرمنگی نہیں تھی بلکہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہی تھی لالا خبردار کوئی تعلق نہیں میرا تم جیسی نیچ عورت سے وہ غصے سے کہتا ہے اپنا رخ پھیر گئے پر اس وقت محبت نے اتنا اندھا کر رکھا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں لگی میں شروع سے شانواس سے محبت کرتی تھی کالج ٹائم سے یہ ایک انکشاف تھا جو ارماز خان کے لئے حیران کن تھا تم اگر اسے محبت کرتی تھی تو مجھے رشتے کے لئے ہاں کیوں کی میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی ارماز خان کو اپنی آواز کیسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی تب ان کے مام ڈیٹ رازی نہیں تھے آپ نے رشتے کا کہا میں نے مجبوری میں ہاں کر دی پر ایک سال پہلے شانواس مجھے واپس ملا اب سب کچھ ٹھیک تھا تو میں اپنی محبت سے دسپردار نہیں ہو سکتی تھی وہ ارد اگر بے حس تھی تو بے حسی کی انتہا پر تھی اور اس کی خاتے تم نے میری پانچ سال کی ریاست میرے مان کو ٹھکرا دیا میرے بیٹے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لئے بھی تمہارا دل نہیں کانپا بلکہ تم نے تو اسے ہی عزیت دینا شروع کر دی سکندر شاہ کو اپنا آپ ٹوٹتا بکھڑتا محسوس ہوا تھا جانتی ہوں تم جیسی عورتوں سے بہتر قوائفیں ہوتی ہیں وہ کم از کم قیمت تو لیتی ہیں اپنی پر تم تو سکندر آواز نیچی رکھو یہ میرا ولا ہے یہاں کی ملکہ تمہیں میں نے بنایا تھا ورنہ تمہاری عقات نہیں تھی تمہیں طلاق نہیں دی کیونکہ تمہیں دنیا کی ٹھوکنوں سے بچانا چاہتا تھا پر بے غیرت نہیں ہوں آزاد کیا تمہیں میں سکندر شاہ اپنے پورے ہوش و حفاظ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں یہ وہ الفاظ تھے جو شاہ ویلہ کی دور و دیوار نے خود میں نصب کر لیے تھے ارماز خان نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا جس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی اور وہ سوچ کے رہ گئے ان کے والدین تربیت کرنے میں کہاں چوک ہو گئے تھی وہ بنا کسی کی طرف دیکھے شاہ نواز کا ہاتھ تھامے وہاں سے جا چکی تھی سکندر ارماز خان کچھ بولنے لگتے جب سکندر شاہ نے اونگلی اٹھا کر انہیں بولنے سے باز رکھا تھا اگر بہن سبھالی نہیں گئی تھی تو میرے پلے کیوں باندھی میرے اور میرے معصوم بیٹے کے مجرم ہو تم انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا جو ان کے وجود میں چھپا کھڑا ہچکیاں دے رہا تھا آنکھیں میچ سے خود کو کمپوز کرتے وہ اسے گود میں اٹھائے ماز خان شکست خوردہ قدموں سے گھر داخل ہوئے جہاں خاموشی کا راج تھا اپنے کمرے کی طرف بڑھتے انہوں نے علماری سے اپنی بیوی آئیشہ کا دبٹہ نکالا اور اسے سینے سے لگائے وہیں بیٹھ گئے اس دبٹے سے انہیں ہمیشہ اپنی بیوی کی خوشبوں محسوس ہوتی تھی آج وہ ہوتی تو وہ انہیں سنبھال لیتے پر وہ نہیں تھی اور وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے جھٹکے سے اٹھتے انہوں نے ایک کاغذ لیا اور پین چلانا شروع کیا اس پر آج کا پورا واقعہ لکھا تھا جبکہ آخری الفاظ یہ تھے آزر میرا بچہ میرا شہزادہ اپنی بہنوں کا خیار رکھنا اتنا کہ وہ سب سے زیادہ تم پر بھروسہ کریں اور سکندر کو کہنا میں ہمیشہ اس کے لئے مخلص رہا ہوں میری یہ ایک غلطی معاف کر دے اور ہاں میری جان یہ ایک آخری خواہش جو میری بیوی آئیشہ کی تھی اسے بالاج شروع سے بہت عزیز تھا اس نے ہمیشہ بیعہ کو لے کر بالاج کو سوچا تھا یہ جملہ لکھتے اس شخص کے چہرے پر ایک مسکرات آئی تھی جو سب ہو چکا اس کے بعد مشکل ہے پر ہو سکے تو میری بیوی کی یہ خواہش بھی پوری کر دینا بابا بڑی ذمہ داری دے کر جا رہے ہیں اپنے شہزادے کو پر بابا کو اپنے شہزادے پر یقین ہے بابا کا چین سب کر لے گا میری بچیوں کا خیار رکھنا آزر یہاں درد بڑتی شدت محسوس کرتے پین کی نپ نے دم توڑ دیا تھا وہ ممشکل کھڑے ہوتے بچوں کے کمرے کی طرف گئے تھے یہ عمر ان کی جوانی کی تھی پر عزیز بیوی کی جدائی بہن کا دھوکہ اور دوست کے بے اتنائی نے انہیں ختم کر دیا تھا سامنے آزر بیعہ کو اپنے سینے میں چھپائے جبکہ دوسرے بازو عشاء کے گرد کی بہتی انکمفرٹیبل سا سو رہا تھا اسے دیکھ وہ مسکرہ دیئے ارماز خان جانتے تھے ان کا بیٹا سب سنبھار لے گا آگے بڑھتے تینوں بچوں کو اپنے بازوں کے حسار میں لیا درد بڑھ رہا تھا جانتے تھے وقت نے محلت نہیں دینی آنکھوں سے آنسو روانی میں بہ رہے تھے وہ کبھی عشاء کا چہرہ چمتے تو کبھی بیعہ کے ننے پیر اس کا بابا وہ اٹک ٹک کے کہنا ان کے آنسوں کے ریلے میں روانی لا گیا تھا ان کی خوشبو محسوس کرتے آزر کی آنکھ کھل چکی تھی بیعہ کو احتیاط سے لٹاتے وہ اپنے باپ کے سینے سے لگا تھا بابا why are you crime اپنے ننے ہاتھوں سے ان کا چہرہ آنسوں سے ساف کرتے وہ سب سمائل آنکھوں میں پریشانی لیے پوچھ رہا تھا بابا کا شیر بیٹا بہنوں کا خیار رکھنا اسے شدت سے خود میں بھیجے وہ تڑک گئے تھے بابا کیا ہوا وہ مسلسل اس افسار کر رہا تھا جبکہ وہ آخری لمحے بس اسے محسوس کر رہے تھے اور کچھ لمحے گزرے آزر نے کچھ محسوس نہ کیا تو تیزی سے انہیں پکانے لگا جن کا جسم کام کرنا چھوڑ چکا تھا بابا بابا wake up بابا بابا کو مسلسل بلا رہا تھا رو رہا تھا پر وہ نہیں تھے اس کے آنسوں صاف کرنے کے لیے اس نے جلدی سے سکندر کو کال لگائی پر اس کا نمبر آف تھا باہر بلانے پرشتہ دار آئے تھے وہاں انہی میں ایک ڈاکٹر تھا جس نے ان کے مرنے کی تجزیق کر دی تھی پر وہ بچہ کیسے مان لیتا اس کا باپ اسے چھوڑ گیا ہے وہ مسلسل انہیں اٹھانے کے لیے حلکان ہو رہا تھا عشاء اور بیا بھی اٹھ چکی تھی جنہیں محلے کی کسی عورت نے پکڑ رکھا تھا وہ دونوں اپنے بھائی کو روتا دیکھ رو رہی تھی وہ تڑپا اسے یاد آیا اس کے باپ نے اسے بہنوں کی حفاظت کرنے کے لیے کہا تھا وہ انہیں کیسے رولا سکتا تھا لائیں میری بہنوں کو دیں ان کے منع کرنے کے باوجود وہ بیا کو گود میں اٹھائے عشاء کو خود سے لگا چکا تھا صبح جنازہ تھا محلے والوں نے سب کچھ کیا تھا سکندر شاہ کو جب پتا چلا تو انہیں شدید صدمہ لگا تھا وہ اپنے دوست سے وقتی طور پر ناراض تھے پر وہ یوں صدا کے لیے مو موڑ لے گا وہ نہیں جانتے تھے جنازے کے بعد باری باری سب جا چکے تھے والات سب حیرانی سے دیکھ رہا تھا کل ماں گئی تھی آج مامو بھی جا چکا تھا عشاء اور بیا کو آزر نے ناشتہ کروا کر سلا دیا تھا اب آپ لوگ بھی جائیں سکندر شاہ کو باہر بیٹھا دیکھ اس نے سپارٹ لہجے میں کہا آزر وہ صدمے کی کیفیت میں گویا ہوئے کیا آزر ہاں کیا ہو جاتا آپ میرے بابا کو معاف کر دیتے تو میرے بابا کی کوئی غلطی نہیں تھی آپ نے انہیں کیسے مجرم کہہ دیا جائیے خوش ہو جائیے چلا گیا آپ کا مجرم اس دنیا سے وہ بیا اور عشاء کو ان کے کمرے میں ہی سلا کے آیا تھا جب اس کی نظر ٹیبل پر پڑے خط پر پڑی تھی اسے پڑھنے کے بعد اسے اس وقت سکندر شاہ سے بھی نفرت ہو رہی تھی آزر میری جان وہ فرت محبت سے ترڑپ کر بولے میں نے کہا جائیے وہ غصے سے چکھا اس کی حالت سمتے انہوں نے کچھ دیر اکیلہ چھوڑنے کا سوچا تھا تب ہی پالاج کو لے کر وہاں سے چلے گئے اس کے بعد سے آزر نے سب خود سنبھال لیا تھا اس نے محلے میں کسی کی بھیگ یا ہمدردی نہیں لی تھی یہاں تک کہ سکندر شاہ نے بھی بہت کوشش کی وہ انہیں سنبھالنا چاہتے تھے پر وہ ہر بار کی طرح مو پھیر جاتا ہاں اسے اپنی بہنوں کو اکیلہ چھوڑنے میں ڈر لگتا تھا اس لیے ان کے محلے میں ہی ایک عورت اکیلے رہتی تھی جس کے گھر کوئی مرد نہیں تھا وہ ان کے پاس چھوڑ دیتا اور کام سے واپس آ کر انہیں لے جاتا آور ٹائم لگا کر کام کرتا گزرتے وقت کے ساتھ جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو اس نے پرائیوٹ تعلیم سٹارٹ کی تاکہ کوئی ڈگری لے کر اچھی جوب لے سکے اس کی زندگی ان دو لوگوں کے درمیان گھومتی تھی بیا اور عشاء اور دونوں کے لیے وہ باپ کے مترادف تھا وہیں دوسری طرف سکندر شاہ نے خود کو مکمل طور پر کام میں جھنک لیا تھا ایسا نہیں تھا کہ انہیں بالا سے محبت نہیں تھی پر وہ اپنے غم سے نکلنے کے لیے خود کو مکمل طور پر مسروف کر چکے تھے وہ اسے ساری آسائشیں دے رہے تھے پر ایک چیز جو اسے چاہیے تھی وہ تھی ان کا پیار اور وقت جو وہ نہیں دے پائے تھے بالاج نے حیدر سے پیار سے پوچھا جو آج کل اس کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا آخر کو وہ اس کا ایک ہی دوست تھا وہ کیوں بالاج نے محسومیت سے پوچھا تمہاری ماما اچھی وومن نہیں ہے اس لیے اور اب میں تم سے دوسری ختم کر رہا ہوں حیدر نے صاف گوئی سے جواب دیتے اس محسوم بچے کے دل کو چیر دیا تھا یہ وہ جملہ تھا جس نے اس کے دل میں نفرت کا پہلا بیج بویا تھا گزرتے وقت کے ساتھ ایسے کئی جملے اور حکارت بھری نظریں اس نے خود پر پرداش کی تھی سکندر شاہ تو بالکل ہی اس سے بے پرواہ ہو چکے تھے نفرت کا بویا بیج اب اپنی جڑے مضبوط کرتا اس بچے کو ایک سنگدل اور بے حص انسان بنا چکا تھا اب اس نے بھی خود کو دنیا والوں سے بے پرواہ کر لیا تھا ایک وقت آیا جب سکندر شاہ کو اپنی غلطی کا شدت سے حساس ہوا جب بالاج شاہ نے بزنس جوائن کیا اور ان سے لا پرواہ ہوا اب وہ بچہ نہیں تھا اسے اپنی ضرورت کے لیے بھی اب اپنے باپ کی ضرورت نہیں تھی تب انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو خود سے اتنا دور کر چکے ہیں کہ وہ صرف اپنی ضرورت کے لیے ہی ان سے بات کرتا تھا بالاج بیٹا کچھ وقت اپنے باپ کو بھی دو اب تو تم بات ہی نہیں کرتے ایک دن ایسے ہی میٹنگ ختم ہونے کے بعد بالاج سے کہا جو اٹھنے کی تیاری میں تھا بابا شاہد آپ کو پتا نہیں ہے ہمارے درمیان بات ہوئے سالوں گزر چکے ہیں اور ہاں یاد آیا آپ شاہد اس بات کی بات کر رہے ہیں جب میں آپ سے کچھ مانگتا تھا پر اب وہ دور گزر گیا اب مجھے اپنی ضرورتوں کے لیے بھی آپ کی ضرورت نہیں ہلکی مسکرارٹ سے کہتا وہ چلا گیا پر سکندر شاہ کو شرمنگی کی گہرائی میں گاڑ گیا تھا عیشہ یونیورسٹی جانے لگی تھی اور بیا کالیج سٹوڈنٹ تھی گھر کے حالات سودھر چکے تھے آزر نے سکولرشپ پر اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی تھی اور اب اچھی پوسٹ پر تھا پر آج بھی اس کے پیار میں ذرا کمی نہیں آئی تھی کھانا آج بھی وہ اپنے ہاتھوں سے ہی بناتا تھا اور اس نے اپنی بہنوں کو کچن میں جانے دیا تھا نہ وہ ایسا چاہتا تھا اپنے وعدے کے مطابق اس نے اپنی دونوں بہنوں کو شہزادیوں کی طرح ہی رکھا تھا گزرتے وقت کے ساتھ اس کے دل سے سکندر شاہ کے لئے نفرت ختم ہو چکی تھی پر وہ ان کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مدد مانگنے آیا ہے ایشی ادا کے پاس آئیں ایشی یونی سے آئی جب آزر نے اسے بلایا تھا یاس ادا وہ بھی چہتے ہوئے آزر کے سینے سے لگی تھی ایشی میں نے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آزر نے مسکرات لیے اسے دیکھا اور اسے سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کیسے بات کرے ایشی دیکھیں اب آپ یونی جا رہے ہیں مجھ سے کچھ چھپائیے گا نہیں ایشی اگر کوئی لڑکا پسند آئے تو سب سے پہلے ادا کو بتائیے گا اوکے آزر نے پیار سے کہا پر ایشی نے پریشانی سے اسے دیکھا ادا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے میں نے اللہ کی قسم آت تک کسی لڑکے سے فضل بات نہیں کی وہ نم آنکھے لیے آزر سے بولی ادا کی جان ادا کو بھروسہ ہے آپ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے تب ہی تو ادا آپ سے کہہ رہے ہیں دیکھئے پسند کرنا یا محبت کرنا گناہ نہیں ہے بس اپنے ادا کو بتا دیجئے گا اور ادا سب ہنڈل کر لیں گے اس کے ماتھے پر بھروسہ دیتے اسے اپنے امان دیا تھا وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے بس اپنے باپ والی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا اوکے ڈن اسے نمونے سے پہلے آ کر بتا دوں گی وہ پھر سے اس سے لگ گئی تھی آخر کو سارے لاد بھی تو وہی اٹھاتا تھا بڑا پیار ہو رہا ہے بھائی بہن میں میں تو کہیں ہوئی نہیں جیسے آواز کے تاکو میں دونوں نے دیکھا جہاں کالیج کے وائٹ رینی فارم میں وہ اپنی نشیلی گرین آئیز چھوٹی کیے ان دونوں کو گھو رہی تھی تم پھاپا کوٹنی جلککڑی عیشہ کی بات پر آزر کی ہسی چھوٹ گئی ہاں ہاں ہسے میں سب سے وہ مو پھلائے کمرے میں بند ہو گئی پیچھے آزر ڈول ڈول کرتے رہ گیا تھا ڈول اوپن در ڈول میں میکرونی بنانے لگا ہوں اس نے جھڑ سے دروازہ کھولا وائٹ کورتی پر وائٹ ٹرازر پہنے پنک دوبٹا کندے پر پھیلائے بالوں کو پونیٹر میں کیج کیے وہ آزر کو ڈول ہی لگی تھی شونا پیٹا میرا آجاؤ پیار سے اپنے حسار ملی وہ کچن میں آ چکا تھا جہاں عیشہ سرو کے پاس بیٹھے سامان دیکھ رہی تھی ارے اسے کیوں لائے ہیں وہیں رہنے دیتے نا شش عیشی نو آزر نے اسے فرم سے آنکھیں دکھائیں تو بیہ نے جلدی سے اس کی رائٹ گال پر کس کر دی یہ وہ اکثر تب ہی کرتی تھی جب وہ بہت خوش ہوتی تھی ادھا جان بیہ کے پیار سے پکارنے پر آزر نے اب روچ کائی ساتھ ساتھ ہاتھ مہارت سے کٹنگ بورڈ پر چل رہے تھے آپ شادی کر لیں عیشہ اور بیہ نے ایک ساتھ کہا تو پہلے تو وہ چونکا اور پھر نفی میں سر ہلایا لیکن وہ دونوں جیسے بزد تھیں اب وہ انہیں یہ نہیں سمجھا پا رہا تھا کہ وہ ڈرتا تھا کہ اس کی بی بی پتہ نہیں ان دونوں کو سمجھے گی یا نہیں ہانیا آزر کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی وہ شروع سے ہی اپنی یونی کا برائٹ بچہ تھا لیکن لڑکیوں میں سب اسے ایٹیٹیوڈ بھائے کہتے تھے کیونکہ اس کا دھیان صرف پڑھائی پر رہتا تھا ادھر ادھر سے اسے کوئی غرص نہیں تھا ہانیا نے خود اسے پرپوس کیا تھا کچھ ٹائم اس کے ساتھ گھساتے اسے وہ پسند آئی تھی پر اپنی بہنوں کی زد پر اس نے شادی کر لی تھی ہانیا کو آزر نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اس کے حصے کی پوری محبت ملے گی پر اپنی بہنوں کے معاملے میں بلکل کمپرومائز نہیں کرے گا ہیدر نے عشاء کو یونیورسٹی میں پہلی بار دیکھا تھا جب وہ اپنی بہن کے ایڈمیشن کے لیے گیا دو تین بار اسے بات کرنے کی کوشش کی جس پر وہ نو لیفٹ کا پورٹ دکھائے جلدی ہیدر نے ساری انفو نکلوائی تب اسے پرانی رشتہ داری کا علم ہوا اس کی ماں رازی نہ ہوئی تو اس نے سکندر شاہ سے بات کی جو اس کی بات پر آزر سے ملنے آئے تھے اور وہ اسے مافی مانگ رہے تھے جس پر وہ فورانی احترام سے کھڑے ہوتے خود اپنی بتمیزی کی مافی مانگ چکا تھا ہیدر کا رشتہ اچھا تھا پر اس نے عشاء سے بارہا کنفرن کیا جس پر اس نے صرف یہ کہا تھا آپ ایک بار بھروسہ کرنے ادا میں ساری زندگی آپ کا مان رکھوں گی اس خط سے بیا اور عشاء بھی واقف تھیں اور وہ آزر نے خود انہیں بتایا تھا جب بھی انہیں ماضی کا مکمل علم تھا ایسے ہی آزر نے عشاء اور حیدر کی شادی کر دی تھی اس کی شادی کے بعد ہانیا کا رویہ بیا سے بہت خراب ہو چکا تھا پہلے وہ دونوں تھیں تو سب ٹھیک تھا پر اب وہ اکیلے ہوتی تھی آزر نے ہانیا کو کئی بار وارن کیا تھا ان سب میں جو سب سے بڑی مجبوری تھی وہ تھی ساتھ کی پدائش جہاں بیا کو کھلنے کے لیے ایک کھلونا مل گیا تھا وہیں ہانیا کا رویہ اب کسی بھی اخلاقی طرز سے آری ہو چکا تھا آزر اب ہانیا کو صرف ساتھ کے لیے برداشت کر رہا تھا بیا نے بالاج کو پہلی بار عشاء کی شادی میں دیکھا تھا تب سے اس کا دل اس ایک شخص کے لیے بقاوت پر اتر آیا تھا اس نے سب سے پہلے اس کا ذکر عشاء سے کیا وہ دونوں اس وقت عشاء کے گھر پر تھے جب وہ صرف عشاء کو اپنے دل کی بات بتانے آئی تھی پر خوش قسمتی سے یہ بات سکندر شاہ نے سن لی تھی ان کا دل تو خوشی سے باغ باغ ہو گیا تھا عشاء کو دیکھ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ آزر نے اپنی بہنوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے عشاء اسے یہی سمجھا رہی تھی کہ بالاج اس کے قابل نہیں ہے وہ بالاج کی آتوں سے واقف تھی پر وہ محبت بھی تو کر بیٹھی تھی اس کا کیا کرتی لیکن سکندر شاہ اس وقت صرف اپنے بیٹے کا مستقبل دیکھ رہے تھے وہ جانتے تھے یہ لڑگی ان کے بیٹے کو سدھار دے گی وہ محبت چاہتا تھا اور یہ محبت دینا جانتی تھی بیہ نے آزر سے کہی تو آزر نے اسے ایک بار کہا کہ اگر وہ منع کر دے تو جس پر بیہ کا کہنا یہی تھا کہ وہ پھر بھی کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچے گی ان دونوں بہنوں کا تاوہ یہی تھا کہ ان کا ادا ان کا پہلا عشق ہے اور پھر وہ اپنی ادا کی پسند کیسے ٹال سکتی تھی اس کے بعد ان کی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی سکندر شاہ نے آزر سے بات کی تو اس نے یہی کہا تھا کہ ان کا بیٹا اب ویسا نہیں رہا جس پر وہ ہاتھ چوڑے یہی کہہ رہے تھے کہ بیہ اسے سدھار لے گی بیہ اور ماں کی آخری خواہشات کرتے اس نے ہامی بھر دی تھی سکندر نے بھی شادی کے لیے بالاج شاہ کو بلیک میل کیا تھا کہ وہ اپنی جانتے دیں گے ویسے بھی اب وہ اپنی زندگی جی چکے باپ سے لاکھ دوری سے ہی پر نفرت نہیں تھی سو ہم ہی بھر لی شادی کے بعد سکندر شاہ ایبروڈ چلے گئے تھے یہاں کا پورا بزنس بالاج کی ہینڈ اوور تھا بہت عرصہ آزر اپنی بیوکوفی پر پشتایا تھا پر اب جا کر اپنی بہن کو خوش دے کر وہ مطمئن ہوا تھا حیدر اور تائی امی کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا پر اب وقت نکل چکا تھا وہ بالاج کو خود سے بہت دور کر چکے تھے وہ نہا کے باہر آئی تو شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے بالاج کا اکس دیکھ جو سامنے سوپے پر بیٹھا سر بیک سے ٹکائے انگلیوں سے پیشانی مسر رہا تھا بیا دل سے چاہتی تھی اس شخص کی ساری پریشانیاں دور کر دے پر کوئی نہ کوئی مسئیبت سامنے آ ہی جاتی تھی اب بھی اس نے سوچتے شیشے میں دیکھتے بالوں کو ٹاول سے آزاد کیا ڈرائے کرنے لگی میک اپ سے پاک چہرہ کھلا کھلا سا گلاب کی مانی لگ رہا تھا سرخ تراشے لبوں پر لپ لوس لگا کر ان کی خوشکی ختم کی تھی بالاج میں جاؤں اسے سرل اسی پوزیشن میں دیکھ چہرے کے زابیہ بگاڑتے ہوئے چڑ چڑھائے انداز میں اسے اس سفصار کرنے لگی جس نے آئیسہ سے اپنی آنکھیں کھونی کالی نشیلی آنکھوں میں سرخی اترائی تھی جو اس وجہی مرد کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی بیا کا دل ایک پل کے لیے ڈوبا مگر اس نے فوراً خود کو نارمل کیا ہاں ٹھیک ہے سڑیں آپ یہاں پر میں جا رہی ہوں بیا نے زبان باہر نکال کر موں کا ٹیڑا سا ڈیزائن بنایا جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی بالاج کے چہرے پر مسکرات کی چھپ دکھلا کر غائب ہوئی کنجوس آتنی مسکراتہ بھی کتنی کنجوسی سے ہے من ہی من میں بڑ بڑاتی موں کا زہویہ بگاڑ دے وہ جانے کو تھی جب بالاج نے جھٹکے سے اسے کھینچا جو کٹی ڈور کی طرح اس کی باہوں میں آسمائی تھی بیا کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلیں اچانکہ دات پر اس نے گھبراتے ہوئے بالاج کی شرٹ کا کالر دبوچا انسانوں والے کام کیا کریں ابھی سانس اٹک گئی تھی میری دل پہ ہاتھ رکے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا پر دل تو سوکی سپیٹ سے دڑ رہا تھا جیسے کوئی ریس لگی ہو اس وقت وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی تیز جھڑکنوں کا شور بخو بھی وہ سن سکتا تھا اہ جانا میرے ہوتے ہوئے کوئی اور تمہاری سانس روکے ایسا ممکن نہیں زومینی انداز میں کی گئی سرگوشی اور بوجھے لہجے کا اعتقاض بیا کو پلکیں گرانے پر مجبور کر گیا تھا سایا فغن مسرگان سرخ آرزوں پر گرے بالاج کو مسمیلائز کر رہے تھے آنکھوں میں اب کے خماریت اتری تھی وہ اس کے تھوڑا اور قریب ہوا تو بھاری سانسوں کی تپس سے بیا کو اپنی سکن جلستی محسوس ہوئی بالاج اس کی آنکھوں سے جھلکتے تقازوں کو تاب نہ لاتے بیا کے بس کہاں تھا وہ تو بس گھبرائی گھبرائی سی نظریں چکائے بیٹھی تھی بالاج نے ایک ہاتھ اس کے بالوں میں فسایا جبکہ دوسرا پہلے سے کمر کے گرد تھا وہ بینا اس کے معمولی سے احتجاج کی پرواہ کیے اس کے نرم تراشے سرخ لبوں کو اپنے اناوی ہونٹوں کی پکڑ میں لے چکا تھا آیسا ایسا اسے اس کی گرفت میں سختی آ رہی تھی بال اور کمر کی گرفت پہلے کے مقابلے میں کچھ سخت ہوئی تھی وہی ہونٹوں پر نرمی سے شروع ہوا سفر اب شدت کا درجہ اپتیار کر چکا تھا بیا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تب ہی ہاتھوں سے ہلائے اس کا موں زور جذبات اگام دینے کی ناکام کوشش کرنے لگی پر وہ تو جیسے تھا ہی نہیں بیا کی حالت رونے والی ہو چکی تھی پر وہ ظالم چابر اپنی دشنے کی مٹا رہا تھا دور پر ہوئی دستک نے اس کے عمل میں خلل ڈالا جس پر اس نے بیا کے نجلے لبوں کو ہلکا سا بائٹ کیا اور پیچھے ہو گیا جیسے اپنی محبت کے ساتھ اس کے کیے احتجاج کی چھوٹی سی سزا بھی دی ہو بیا نے ہونٹوں پر انگلی پھرتے خون کی بونت محسوس کیے اسے شکوا کی نا نظروں سے دیکھا جس پر وہ کندے اچھکا گیا دور کھولنا ہے یا میں کنٹینیو کرو بالاج کو پھر سے اپنی طرف جھکتا دیکھ بیا ہڑ بڑا کر کھڑی ہوتے دروازہ کھول چکی تھی تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے لوگوں کا دروازہ بجانے کے علاوہ سامنے ربیل کو کھڑا دیکھ بالاج نے ناگواریا سے آنکھیں گھمائے اس پر تنس کیا جس پر وہ مو بسور پر رہ گیا میں بھاوی کو بلانے آیا تھا ربیل کی بات پر بالاج نے اب روچ گئی جیسے کہا ہو کس خوشی میں کون سی بھاوی کہا ہے تمہاری بھاوی بیا کو بازو سے پکڑے اسے دروازے سے پیچھے کرتے خود ربیل کے سامنے جا کھڑا ہوا اس کی شخصیت میں کچھ ایسی تاثیر تھی سامنے کھڑا ربیل کچھ لمحے کے لیے گھبرا سا گیا وہ ویسے بھی اس کے سامنے کم ہی جاتا تھا وہ کیا اس نے کسی کزن کو بھی کبھی فری کروایا ہی نہیں تھا بس سب دور سے ہی اس شیر کو دیکھ اپنی رائے پیش کر دے تھے جو شاید کسی کو مسکاتا دیکھ کر بھی بھڑک جاتا تھا ایسی ان کی رائے تھی بھائی وہ اب اسے سامنے دیکھ ربیل کی ہر بار والی چلنے والی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی میں تمہارا بھائی نہیں ہو نہ ہی یہاں کوئی تمہاری بھاوی ہے اپنے بے فضول کی رشتہ داری کہیں اور جا کر نبھاؤ بیزاری سے کہتے وہ دروازہ بند کرنے لگا جب ربیل نے ہاتھ رکھ کر اسے ایسا کرنے سے روکا بھالاج سے سرخ ہوتی آنکھوں اسے گھرا جس پر وہ بہ مشکل مسکر آیا بھاوی نیچے آکے بھائی لوگ آئیں ہوئے ہیں میرے جلاد بھائی میں بچ کر بھاگ آئیں مزا کریں گے ربیل نے بیا کی طرف دیکھتے تیزی دکھائی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پھر فلور کی سید پر دور لگا دی کہ مبادہ وہ شیر اسے پکڑ ہی نہ لے بھالاج نے آنکھیں گھمائے بیا کو دیکھا جو اپنی ہسی کنٹرول کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہی تھی ربیل کے جلاد بھائی سے پہلے کہے لفظ میرے نے بھالاج شاہ کے دل میں ایک الگ سا احساس پیدا کیا تھا جو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا تمہیں ہسی آ رہی ہے وہ اسے گھردوے بولا جس پر بیا نے فورا نفی میں سر ہیلایا بلکل نہیں میں تو اسے ڈانٹنے والی ہوں بھائی میرے اتنے پیارے شہر کو جلاد کہہ دیا بتمیز نے اس کے وجہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے بیا نے آنکھیں پٹ پٹاتے گویا معصومیت کی انتہا کر دی تھی نیچے چلیں کیوں بھالاج پلیز اس کے بگڑے تیور دیکھ بیا نے پیار سے سپارش کی ورنہ بھی پتہ نہیں صاحب کس موڈ میں تھے چلو بھائی پلیز تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں جلاد ہوں بے پرواہی سے تنز مارتا وہ نیچے چلا گیا پیچھے وہ موں کے زاوے بگاڑتے رہ گئی ساتھ شونہ تمہیں کتنا مس کیا میں نے آزر سے ملنے کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح ساتھ کو گود میں لیے بیٹھی تھی ایک تو یہ بچہ مجھے میری سوطن ہی لگتا ہے میں ایک ایک کس کلیت رستہ رہتا ہوں اور یہ دیکھو مفت میں مزے لے رہا ہے بیعہ اور عشاء دونوں ساتھ سے چپکی ہوئی تھی اور بیعہ کی اس بار بار پیار کرنے کی عادت سے بالاج کو سخت چڑھ ہوتی تھی ابھی بھی صوفے پہ بیٹھا ان دونوں کو دیکھتا تاثر سے یہی سوچ رہا تھا کیا سوچ رہے ہو آزر کی آواز پر وہ چونکر اس کی جانے متوجہ ہوا جو نرم مسکران لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا لہجے میں بھی نرمی کا انصر تھا خیر ان کی لڑائی تو کبھی تھی بھی نہیں بالاج جانتا تھا وہ جیسا رویہ بیعہ کے ساتھ رکھتا تھا آزر اسی کا ریاکشن دیتا تھا ورنہ اسے یاد تھا بچپن میں بھی وہ اسے چھوٹے بھائی کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا یہی کہ یاد ہے میں نے ایک بار کہا تھا بیعہ کے وجود پر نظریں کارے اس نے پرسوچ انداز میں کہا کیا کہا تھا آزر نے ناسمجی سے اس افسار کیا جشن فتح سے سرشار تھی پہلے پہل تو آزر چونکا پھر کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد دھولے سے ہس دیا بھولو مت میں آج بھی اس کا ادھا جان ہوں آزر نے اسے باور کروایا تھا دونوں ہی ہارنے کے لئے تیار نہیں تھے میں اس کی محبت بالاج نے بھی چتایا بیعہ کہتی ہے ادھا جانت سے میرا پہلا عشق ہے آزر کی یہ آخری بات جو مقابل کو لا جواب کر گئی تھی یہ بات حقیقت تھی کیونکہ یہ جملہ وہ نہ صرف بیعہ بلکہ عشق کے موں سے بھی کئی بار سن چکا تھا میں اس عشق کو اپنی ذات پر میرات تک لے جاؤں گا آزر نے بالاج کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں یہ جملہ کہتے چینج بھی تھا جس پر آزر نے مسکراتے سر کو خم کیا بالاج کا رویہ گھر کے بڑوں بشمول حیدر کے ساتھ تو ویسا ہی تھا البتہ آزر اور باقی کزنز کے ساتھ اس نے نارمل بیہیوی رکھا تھا خوشگوار محل میں ایک اچھی شام ان سب نے ساتھ گزاری تھی پر ایک وجود تھا جس نے یہ سب بہت مشکل سے برداشت کیا تھا بالاج جی بالاج کی جان وہ دونوں اس وقت بالکنی میں کھڑے تھے بھیعہ نے اپنے بھرے بھرے وجود کو دوبٹے سے دھام رکھا تھا جسے پیچھے سے بالاج نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا سکس منتھ پرینگنسی کی وجہ سے وہ آج کل کافی چڑچڑی ہوئی تھی بالاج نے تو کبھی کبھی حلکان ہو کر اس کے سامنے ہاتھ جڑ لیتا تھا آپ صبح کس سے بات کر رہے تھے فون پر چہرہ تھوڑا پیچھے کی طرف کرتے نظریں ان سہرانہ کالی آنکھوں میں گاڑے اشتیاق سے اس افسار کیا پر مقابل کا تو جیسے حلک تک کڑوا ہوا تھا شونہ آفیس کا فون تھا تم چھوڑو اسے وہ والا ہانا نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے گویا ہوا جہاں ممتہ کا نور دمک رہا تھا بیا نے اسے خود سے در کیا اور گھورا آپ کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے نا میرے بچے کی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے گرین آنکھوں میں نمی لیے وہ مو چڑھا کر بولی بالاج نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا یہ وہ ڈینجر والا موڈ سوئنگ تھا جو بالاج شاہ کی سمجھ سے باہر تھا اب وہ کچھ بھی کر لے جانتا تھا یہ سرکھری لڑکی اب اس کی کوئی بات نہیں سنے گی بیا بالاج نے نرمی سے اس کا نام پکارا تھا نانا یہ نہیں کریں میں نہیں آنے والی آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں اوف میں اور میرا بچہ اب وہ باقاعدہ سر پر ہاتھ رکھے دہائیاں دینے میں مصروف تھی بیا یار تمہارا اپوائنمنٹ لیا تھا پولر کا پھر شاپنگ پر جانا تھا اور ریسٹرونٹ میں ڈینر کا سوچا تھا پر تم تو رو رہی ہو کینسل کرنوں سب وہ موبائل میں دیکھتے سنجیدی سے استفسار کرنے لگا سادھی کنکھیوں سے اس کے ایکسپریشنز دیکھنے لگا جو اس کی بات پر مکمل چینج ہو چکے تھے وہ تیجی سے اس کی طرح بڑھی بالاج میں تو نہیں رو رہی کون رو رہا ہے وہ بڑی بڑی آنکھوں کو مٹکاتے ماں سونیے سے پوچھنے لگی جبکہ بالاج نے اس کی ایکٹنگ پر آنے والی مسکرہت کو ضبط کرتے انہاوی لبوں کا گنارہ دانتوں تلے دبا گیا کوئی شک نہیں اس کی بیوی اس کے بھی الگ مانے نکالتی بیوی ابھی تم کہہ رہی تھی نا کہ نہیں نہیں بالاج میں نے کچھ نہیں کہا باہر چلتے ہیں پلیز ابھی بالاج کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب بیعہ نے اس کی بات کٹ کے جلدی سے کہا ساتھی ہاتھ پکڑ کے باہر چلنے کا اشارہ کیا وہ مسکراتا اس بات میں سر ہلائے اس کے پھولے گالوں پر باری باری لب رکھتے اسے اپنے حسار میں لے باہر کی طرف بڑھا شاپنگ مال بالاج آپ سائٹیڈ کیوں نہیں ہیں وہ چیخی تو آس پاس کھڑے سب کی نظریں ان پر اٹھیں جس پر وہ ایکسکیوز کرتا اس کا ہاتھ پکڑے شاپ سے نکل گیا اب وہ ان سب کو کیا سمجھاتا کہ اس کی بیوی کو ایک بار پھر سے وہی دورہ پڑ چکا ہے شونا ایکسائٹیڈ تو ہونا اور کیا کروں وہ اس کا ہاتھ پکڑے وجی چہرے پر بیچارگی تاری کرتے گویا ہوا نو بے جائیں اندر اور جا کر شاپنگ کر کے آئیں دیکھوں تو ذرا کتنی ایکسائٹمنٹ ہے آپ کو بیوی کی سینے پر ہاتھ باندے اپنی چھوٹی سی سرخوتی ناک چڑھائے وہ حاک مانا انداز میں بولی میں بالاج کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا کہاں اس نے آت تک اپنی شادی کی تھی کجھا کہ وہ بچے کی کرتا اور پھر کیا بھروسہ وہ اس کی عظیم بیوی کو پسند آئے بھی نہیں نہیں تو کون آپ کے علاوہ وہ گھرتے مقابل کو ٹینشن میں ڈال گئی تھی اور خود خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی بالاج دو گارڈز اس کے ساتھ چھوڑے دو کو لیے اندر کی طرف بڑھ گیا یہ کیا شاپنگ کی ہے آپ نے وہ جو سکون سے اورنج جوس پی رہی تھی بالاج کو بھراتے دیکھ سیدھی ہو کر شاپنگ دیکھنے لگی پر ریپرز کا ٹال دیکھ کر اس کی دبی دبی چیخ نکلی تم نے کہا نا کہ ایکسائٹمنٹ میں شاپنگ کرنی ہے تو میں نے ایکسائٹمنٹ میں پوری روہ خرید لی اور تم لوگ کیا کھڑے دیکھ رہے ہو ہیلپ کرو ان کی بیا کو خوشی سے جواب دیتا وہ گارڈز کی طرف گھوما جو خاموشی سے تماشے دیکھ رہے تھے پر اتنا سارا سامان ان دو گارڈز کے لیے اٹھانا بات مشکل تھا وہ اس بیلنس کرنے میں حلکان ہو رہے تھے دارنیم اب خوش ہونا وہ نیز کے پل بیٹھتا اس کے نازک ہاتھوں کو ہاتھ میں بھرے پیار سے پوچھنے لگا جو صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی بھلاج آپ کو شرم نہیں آئی ذرا سی بھی وہ خشمیں کی نظروں سے گھرتے ہوئے بولی اب میں نے کیا کر دیا وہ جو سمجھ رہا تھا اب اس کی بیوی خوش ہو جائے گی یہ پر نہیں یہاں تو الٹی گنگا پہ رہی تھی اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہی تھرڈ پلور سے نیچے چھنانگ لگا لے کیونکہ یہ کام بھی اتنا مشکل نہیں تھا جیتنا اس کی فریزی بیوی کو ہنڈل کرنا کیا کر دیا آپ نے ایسے شاپنگ کیا جیسے کوئی بوجھ اتا رہا ہو سر سے میں جانتی تھی آپ ایسا ہی کچھ کریں گے میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گی جائے یہاں سے اتنا کچھ کرنے کے بات بھی وہ اس کے چھوٹے سے دماغ سے یہ بات نہیں نکال پایا تھا اپنی ساری فرسٹریشن کو اپنے اندر سلاتے چہرے پر مسکاٹ آئے اس کے ہاتھوں پر گلیٹ سخت کر گیا تھا ساری نا یار نیکس ٹین خیار رکھوں گا آؤ پھوڑ کوٹ چلے آ کے ساتھ پہنی جاؤں گی ادھا جان کے ساتھ جاؤں گی وہ نلوٹے پن سے بولی تو بالاج نے اسے شدید نظروں سے گھورا اس وقت کیا تمہارا ادھا آسمان سے نازل ہوگا بہت کوشش کے بعد بھی لہجے میں غم و غصے کا ملا جولہ انصر نمائیا تھا نہیں چل کے آزر کی آغاز پر بالاج چونکر مڑا جبکہ آزر اور ساتھ کو مسکراتے چہرے کے ساتھ دیکھ کر اس کے ماتے پر بلوں کا جال بیچھا تھا اور ساتھ بھاگ کر بیا سے لپڑتے اس کے گالوں پر بوسہ دیکھ کر بالاج کی نظر میں سب سے نا پسندیدہ فیل کر چکا تھا اس کی حرکت پر بالاج نے لپ بھینچ لیے جبکہ آزر اس کے بگڑتے تاثرات سے لطف اندوس ہوتا اس کے سامنے آرکا تھا تمہارے نظرک نیا بیوی کی پراویسی کا کوئی مطلب ہے بھی یا نہیں ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا بظاہر مسکراتے سرکھ چہرہ لیے سنجیلگی سے سبسار کر رہا تھا جس پر آزر کو تو ایسا ہی نسوس ہوا جیسے اسے کچھا چبانے کے خواہش اسے پوری کی گئی ہے تمہارا مطلب مال کے بیچوں بیچ میاں کی پرائیویسی آزر نے نافہم تاثرات لیے پوچھا ساتھی ہوتوں پر دن چلانے والی مسکرات رکسان تھی ویسے یہ تو مال ہے میری گوڑیا گھر بھی بلائے گی تو میں فوراں آ جاؤں گا میں تمہارا اور تمہارے بیٹے کے اپنے گھر میں نو انٹری کروا دوں گا میری بیوی کے بھائی دیکھ لینا بالاج نے غصے سے کہا جو اسے زیچ کرنے کیا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا وجہ بالاج کے نزدیک بہت ناماکول تھی پر آزر کے حساب سے بالاج یہ ڈیزرگ کرتا ہے کیونکہ اس نے تو پیار سے شروعات کرنی چاہیی تھی جب بیعہ کی پریگننسی کے سٹارٹ میں آزر نے بہت ہی پیار سے بالاج سے سفارش کی تھی کہ وہ بیعہ کو کچھ دنوں کے لیے اس کے گھر چھوڑ دے جس پر بالاج نے فوراں ہاں کر دی تھی پر اگلے دن مارننگ میں ہی عشاء سے آزر کو پتا چلا کہ رات کو بالاج اور بیعہ کی فلائٹ تھی جو بالاج نے ارجنٹ بک کروائی تھی اور وہ دنوں نیو یورک چلے گئے تھے اس کے بعد دو مہینے وہ اپنی بہن کی شکل دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا ساتھی اپنی سر پھرے بہنوئی کی بکواس بھی سننی پڑی تھی جو دل جلانے کے لیے پاتی تھی آزر وقتن فوقتن ایسی باتیں ہوتی رہتی تھی اس کے بعد جب سے وہ یہاں واپس آئے بالاج کا خون جلانے کے لیے ایسے ہی کام کیا کرتا تھا شوق سے کرنا میری بہن کے شوہر پر چکے تھے بالاج ایک ضروری فون کال اٹینڈ کر کے جیسے ہی فور کورٹ میں داخل ہوا آنکھوں میں پھر سے مکشیہ دلگنے لگی تھی اب توبہ بھی اس کے ساتھ تھی جو شاپنگ کے لیے آئی تھی اور اکیلے خون جلانے سے بہتر تھا وہ توبہ کی کمپنی جوائن کر لیں کیونکہ اب جب تک آزر یہاں تھا اس کی بیوی اسے لپ نہیں کروانے والی تھی وہ انہیں دیکھتا وہی رک گیا تھا ساتھ آزر کی گود میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ آزر بیعہ کو اپنے ہاتھ سے میکنونی کھلا رہا تھا ساتھ ہی دونوں پھپو بھتیجے میں نہ جانے کون سے رازو نیاز چل رہے تھے اور جو چیز بالاج کو تپاتی تھی وہ تھا ساتھ کا بار بار بیعہ کے گال اور ہاتھ کو چومنا ستم اس پر بیعہ کا بلش کرنا دیکھا ان دونوں باپ بیٹے نے قسم کھا لی ہے یہ میرا سکھ چین سب چھین لیں گے ارے کیا ہو جاتا اگر آج ایک دن ہم دونوں اکیلے گزار لیتے میں اسے پیار سے منا لیتا انہیں نہیں ٹپک پڑنا ہوتا ہے کباب میں ہڈی بن کر سب نے مل کر میری زندگی حرام کر دی ہے پورا دن میں اس کے نقرے اٹھاتا ہوں اس کی ایک ایک بات مانتا ہوں پھر بھی ناجانے کیوں رہ رہ کر ماترما کو احساس ہوتا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں اب کیا مسجدوں میں اعلان کرواؤں اپنے خوشی کا ارے پوری رات یہ مجھے پاگل بناتی ہے پر میں ہستے ہستے وہ بھی برداشت کر لیتا ہوں کل پتہ ہے میری کتنی ضروری میٹنگ تھی پر نہیں بیہا نے کہا بالاج گھر آ جاؤ میں سب چھوڑ کر آ گیا گھر لیکن پھر کیا ہوا ہاں محترمہ مجھ سے ہی ناراض ہو گئے آدھی آدھی رات کو مجھ سے کہتی ہے یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے جن کی خاطر حاضر کرتا ہوں پھر بھی وہی شکارتیں دل کر رہا ہے کہ ایک رات چھوڑی دوں بھائی کے گھر پھر آئے گی اکل پر نہیں بھائی کو نقرے تھوڑی دکھائے گی وہ تو پیارا بھائی ہے بھلا اسے کیوں نقرے دکھائے گی دونوں بھائی بہن کو بلکہ تینوں بھائی بہنوں کو پاگل بنانے کے لیے نہیں ملا ہوں وہ بڑی بہن کہتی ہے میری بہن کا خیار رکھنا ارے اتنا ہی شوق ہے خیار رکھنے کا تو خود رکھ لو بہن پر پتہ ہے یہ سائیکی کیس اس کے بس کا نہیں ہے اس کے چپ ہونے پر توبہ نے پانی کا گلاس آگے بڑھایا جو اسے نون سوپ اپنی بھاس نکالتے دیکھ پکڑ چکی تھی توبہ کے ہاتھ سے گلاس لیتے وہ وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا نظریں ہنوز سامنے اپنی سوجہ پر مرکوز تھی جو شاید بھول چکی تھی کہ وہ یہاں اپنے ایک ادت سوہر نامدار کے ساتھ آئی تھی توبہ تو ترہم نکاحوں سے دیکھ رہی تھی کیونکہ جس بہلاج کو وہ جانتے تھی وہ تو اکڑ نزاد بتمیز جیسے ناموں سے جانا جاتا تھا یہ تو بہت ہی کیوک تھا اسے بیخ پیار اپنی سوچ پر ہزی آئی تھی بہلاج دھوڑا سے صبر رکھو سب نارمل ہو جائے گا توبہ نے دلاسہ دینے کے غرصے کہا اور کر بھی کیا سکتی تھی ایک پار مجھے موقع ملے بس میں اس پھوپوں کے بھتیجے کا ہونٹ کار دوں گا بہلاج نے خونخار نظروں سے ساتھ کو گھرتے ہوئے کہا جس پر تبہ کو اچھو لگا استغفرالہ بہلاج بچہ ہے وہ وہ دل پر ہاتھ رکھے ذہن کر بولی تھی بچہ نہیں انتہائی چھچورا ہے وہ دانت پیس کے بولا ساتھ ہی کھڑا ہوتا ان کی طرف بڑھ گیا جس پر تبہ ایک نظر اسے دیکھتے پنتے اچھکا گئے کیونکہ اسے سمجھانا پتھر پر صرف ہونے کے مترادت تھا سر یہ کچھ فائز ہیں آپ چیک کرنے ابھی وہ اٹھنے کی رو میں تھا جب اس کے پی اے نے کچھ کاغذات لاکر رکھے جسے دیکھ کر بھالاج نے بیزاری سے آنکھیں گمائی تھی اب یہ سب کام میں کل دیکھ لوں گا ابھی مجھے گھر کے لیے نکلنا ہے کھڑے ہوتے گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتے اس نے مسروف سے انداز میں کہا سر یہ فائل ضروری ہیں مجھے چہر لگتے ہیں وہ لوگ جو بلا وجہ میری بات کارتے ہیں اس لڑکی کے سینے چہرے کو دیکھتے آخری لفظ میں موں میں ہی بڑھ بڑھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا اس لڑکی کو کئی لمحے لگے تھے اپنی روکی سانس بہال کرنے میں بھالاج کا روک گھر کی طرف تھا گاڑی کی سپیٹ معمول سے تیز تھی وجہ خراب ہوتے موسم کی آمیزش تھی ساتھی بیا کی بہت سالی مسکال ویسے تو وہ جلدی ہی گھر آ جاتا تھا پر آج ایک میٹنگ کی وجہ سے اسے دیر ہو چکی تھی اور شامنے رات کی چادر اوڑ لی تھی اچانک ہی موسم نے انگڑائی لی اور باددوں نے می برسانا شروع کر دیا تھا بھالاج نے ناگوان نظروں سے برستے باددوں کی طرف ایک نظر دیکھا اسے سخت نفرت تھی اس موسم سے جسے دیکھ اس کے بہت سارے غم تازہ ہو جاتے تھے دل میں کھو دینے کا فعب شدت پکڑ لیتا تھا اسے سخت بہشت ہوتی تھی اندھیرے سے اور اسی لیے وہ جلدہ جلد اپنی بیا کے پاس جانا چاہتا تھا گاڑی پاک کرتے ہی وہ گھر کی طرف بڑھا تھا پر سامنے کھڑی اس پری پیکر نے پوری توجہ اپنی جانے مبزل کروائی جو بارش میں بھیگتے آسمان کی طرف دیکھتے نا جانے باددوں سے کون سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھی وہ ہر چیز بھلائے اس کی طرف بڑھتا کچھ فاصلے میں روک گیا ایسے برستے رہیں آپ لوگ کتنے مزے کے ہیں اس کے قریب پہنکتے اس کی چہچا ہاتھی زندگی سے بھرپور آواز سمادوں کا حصہ بنی تو سپار چہرے کے تاثرار ڈھلے پڑے ساتھی یا پوتی لبوں کی تراش پھیلی تھی میں زیادہ دیر تک باہر نہیں رہ سکتی اوکے اب پتہ نہیں مسٹر موڈی کب گھر آئیں اور ان کے موڈ سوئنگز کبھی تو پتہ نہیں چلتا اوف سر پر ہاتھ مارتے وہ بالاج کو اتنی پیاری لگی تھی وہ لمحے کے آخری حصے میں اس تک پہنٹا اسے پکڑتا کہ اس کی نظر دوسری سائٹ پر کھڑے گارڈ پر پڑی جو بڑی فرصت سے اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا اپنی ملکیت پر کسی اور کی نظریں محسوس کر پل بھر میں اس کی آنکھیں سرکی مائل ہوئی تھی آنکھوں میں خون کے ساتھ جنون بھی اترا تھا گردن اور ہاتھوں کی گرین وینز واضح ہونے لگی تھی اور وہ بینا بیعہ کو مخاطب کیے اس آدمی تک پہنٹا اسے گلے کو دبوچ چکا تھا وہ آدمی اچانک ہوئی ہفتات پر بوکلاتا اس بیپرے شیر کو دیکھنے لگا جو اس کا شکار کرنے کے در پہ تھا گردن پر پکڑ اس قدر سخت تھی کہ اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا صاحب وہ ہاتھ جوڑتا بہ مشکل بولنے کی کوشش کر رہا تھا آنکھوں سے درد سے پانی بہنے لگا تیری حمد کیسے ہوئی اپنی اقلیز نظریں اس پر رکھنے کی میں اس پر کسی کی گندی تو دور نرم نگاہ بھی برداشت نہیں کر سکتا وہ میری ہے کس کی بالات شاہ کی اور اس پر اٹھنے والی ہر نظر کو آخری نظر بنا دوں گا سنا وہ اس وقت پاگل ہی لگ رہا تھا معافی وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا تھا گویا سانسوں کی بھیگ مانگ رہا تھا قسم اس پیدا کرنے والے ذات کی اگر تیرے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو تیری اس سانسوں کی زندگی کو آخری سانس بنا دیتا تجھے چھوڑ دیا تیرے بچوں کے صدقے اب آس پاس نظر مت آنا ورنہ پشتائے گا اس کے چھوڑنے کی دیر تھی وہ آدمی بینا ادھر ادھر دیکھے بینا وقت سائے کے تیزی سے بیک ٹوڑ سے باہر کی طرف بھاگا تھا جبکہ بالاج آنڈی تکھان بنا اس پاری پیکر کی طرف مڑا بالاج اپنی نازک کلائی کو کسی کی آہینی گریفت میں محسوس کیے اس نے گرین مسمرائز کر دینے والی آنکھوں پر سے پلکوں کی جھالر اٹھائی تھی سامنے اپنے سامنے آتیش پیشان بنے اپنے میسٹر جلاد کو مسکار دیئے کچھ کہتی جب بالاج نے بینا اسے بولنے کا موقع دیئے اسے تقریباً گھسیڑتے وہ گھر کی طرف بڑھا تھا کمرے میں لاتے ہی اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتا دروازہ بند کرنے گھوما مگر اتنی ہی تیزی سے واپس مڑتے اس کے گلتے وجود کو اپنے سخت بازوں کے حسار میں لیا تھا بالاج نے ایک نظر اسے دیکھا جو اپنی آنکھیں بند کیے سانس روکے کھڑی تھی آیسہ سے اسے سیدھا کر دے اسے اپنے سینے سے لگا دے نرمی سے باروں کو سہلانے لگا بالاج کی نرم گریفت میں بیا کی رکی سانس بحال ہوئی تھی کئی لمحے وہ یہی سوچ دی رہے کہ بالاج کو کس بات پر اتنا زیادہ غصہ آیا کچھ نہ سمجھانے پر اس نے گہری سانس کھینٹے سر اس کے سینے سے ٹکائے آنکھیں بند کر لیں بالاج کو خود پر غصہ آ رہا تھا اسے سخت چڑھ ہوتی تھی اپنی عادت سے جب وہ غصہ میں ہر چیز فراموش کر دیتا تھا جیسے وہ اس وقت بھول گیا تھا کہ اس کی بیوی اکیلی نہیں ہے وہ پریگنٹ تھی اور اس کا کوئی بھی سخت رویہ اس کے لیے تکلیف کا باعث من سکتا تھا جو وہ کبھی نہیں چاہتا تھا بیا چندہ تھڑڑک جائے گی کپڑے چینج کر لو نرمی سے اسے خود سے الگ کر دے علماری سے کپڑے اس کی طرف بڑھائے جسے بینہ کسی چونچران کے وہ تھامتی باترم کی طرف بڑھ گئی شاید وہ اب ناراض ہو گئی تھی پر کوئی بات نہیں وہ اسے منا لے گا اس کے مطلق سوچتے گہرا سانس لیے چینج کی نیت سے ڈریسنگ کی طرف بڑھا تھا نہیں ہانیا میرے اور تمہارے درمیان کچھ بچا ہی نہیں ہے اگر ہمارے درمیان کوئی تعلق ہے نا تو وہ ہے صرف ساتھ کا اور اگر تم ساتھ کو نہیں سنبھال ستی تو میں تمہیں خود تمہارے میکے چھوڑ آوں گا کیونکہ تمہارے اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت نہیں وہ غصے سے چیخا اس کا دماغ اس وقت شدید درد سے پھڑ رہا تھا وہ آج جتنے اچھے موڈ میں گھر آیا تھا اس کی بیوی نے اس کا ستیا ناس کر دیا تھا جو اس موسم میں چار سال کے بچے کو اکیلے گھر میں سلا کر فلیٹ لاک کیے خود دوسرے فلور میں پارٹی میں گئی ہوئی تھی وہ جب گھر پہنچا تو وہ چھوٹا سا بچہ اکیلے گھر میں گھبراتا چیخ چیخ کے رو رہا تھا اپنے بیٹے کو دیکھ اسے شدید رنج ہوا کیونکہ ہانیا کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلتے اسے کھانا کھلا کر وہ سلا چکا تھا ابھی وہ لاؤنچ میں بیٹھا ہانیا سے دو ٹوک بات کرنے کا سوچ چکا تھا ہانیا نے بھی آتے ہی تیوری چڑھا کر یہ کہا تھا کہ اس کی ایک زندگی ہے جسے وہ جینا چاہتی ہے اور وہ ساتھ کو چوبیس گھنٹے ساتھ لگا کر نہیں گھوم سکتی جس پر آزر کا میٹر آؤٹ ہوا تھا مطلب کیا ہے اس بات کا کیا آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے وہ حیران ہوئی جب سے وہ نئے فلیٹ میں شفٹ ہوئے تھے وہ آزر سے کتنا دور ہو گئی تھی اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی نہیں تم تو شادی کے اتنے سال تک جاننی نہیں پائی آزر میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے ہانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا وہ اچھے سے جانتی تھی یہاں سے نکلنے کے بعد اس کی کوئی زندگی نہیں بچتی ایک بڑی ماں جو خود بھائیوں کے آسرے تھی اس کا کیا ہوتا تب ہی گھبرار تو ہونی ہی تھی جبکہ اس کی بات پر آزر تنزیہ ہسا جو عورت مجھ سے جڑے لوگوں سے اتنا بہت سپال کر بیٹھی ہے ان پر بے وجہ نفرت کا پرچار کرتی ہے اسے مجھ سے محبت ہے یہ بات سننے میں ہی گھران گزرتی ہے وہ بولا تو کم لگا ایسے جیسے تنز مار رہا ہو ساتھ بیٹا میرا میں نفرت نہیں کرتی اس سے پیشا اور بیہ سے تو کرتی ہونا ہانیہ نے حیران کر نظروں سے اسے دیکھا بھلا اب ان کا کیا ذکر اس سب میں پر در حقیقت تو اس سابر شکت کا سبر اب ختم ہونے لگا تھا جب ہی وہ اگلا پچھلا سب بھی ساب برابر کرنے پر آ گیا تھا کرتی ہو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کتنی نفرت ہے تمہارے دل میں میری بہنوں کے لیے یہ جانتے ہوئے کہ میری جان بستی ہے ان میں اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ تمہاری نظر میں میری کیا اہمیت ہے اب یہ باتیں نہ ہی کرو تو بہتر ہے اسے چک دیکھ وہ اپنی گفتگو مزید دم بھی کر گیا تھا آپ بیہ کو ہمیشہ مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور پھر بھی چاہتے ہیں میں بھی ان کی خوشانت کرتی رہوں انسان اپنی اہمیت اور عزت خود بناتا ہے اگر میری بیہ سے محبت کرتی تو آج تم میری من چاہیی بیوی بھی ہوتی اور میری دل پر راج بھی کرتی پر اب تم میرے لیے ایک مجبوری کا رشتہ ہو اور کچھ نہیں جسے میں مزید گھزیٹ رہا ہوں تو محض ساتھ کی وجہ سے اس لئے بہتر ہے یہ ذمہ داری نبھاؤ اور نہیں ہوتا تو بتاؤ اس سے بھی فارق کر دیتا ہوں سخت دو ٹوپ لہجے میں کہتا اسے سوچوں کے بہور میں گم دیکھ وہ کمرے سے اور پھر گھر سے نکلتا چلا گیا بیہ 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 نفرت ہے مجھے اس نام سے بیہ صرف تمہاری وجہ سے میرا شوہر میرا نہیں میرا گھر توڑ دیا تم نے میں تمہارا بھی گھر بسنے نہیں دوں گی دیکھ لینا اپنی سوچ میں کہتی وہ شاترانہ مسکرائی تھی وہ چاہتی تو اب بھی اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکتی تھی اپنے گھر کو جنت بنانا عورت کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے اور جو دوسرا کا برا سوچتے ہیں وہ خود کیسے خوش رہست میں ہیں ایم ساری بیہ وہ باہر آیا تو اسے بیٹ کراؤن سے ٹک لگائے پایا پلکوں کی جھالر سرخوی مائل آرزوں پر گری ہوئی تھی ریڈ کلر کی کھلی کھلی سی شارٹ فراک ساتھ وائٹ کلر کی کیپری پہنے دوبٹے سے بے نیاز اس کا دمکتا سراپا مقابل کی نظروں میں جذبات کے شولے بھڑکا گیا تھا بھاری قدم لیتے اس تک پہنچتا بیہ کے سامنے بیٹھ گیا سونا گمیر نرم لہجے میں اس کا نام پکارتے مقابل کا دل بری طرح سے دھڑکا گیا بیہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اس کی سبز آنکھوں میں سرخی اُدھری ہوئی تھی جو ان نشیل نینو کو مزید دو آتھیا روپ دینے کا کام کر رہی تھی پر ان آنکھوں میں درد کا تاثر بالاج شاہ کے لئے تکلیف دے تھا وہ اس سے نراز نہیں تھی وہ اس سے ڈر رہی تھی اور یہ بات بالاج شاہ کو تڑپانے کے لئے کافی تھی بالاج ٹھیک ہے آپ اپنے درد کو نظر انتاز کرتے آہستہ سے سیدھا ہوتے اس کے پاپس میں پیوست ہاتھوں پر اپنی نازک ہاتھ رکھتے بات شروع کی جس پر بالاج نے اس بات میں سر ہلایا وہ اسے سمجھتی تھی یہ بات دل کو پرسکون کرتی تھی بالاج وہ میں وہ اپنی بات شروع کرتے کچھ توقف کے لئے رکھتی بالاج کا چہرہ دیکھنے لگی شاید وہ اس کے تاثرہ جانا جا رہی تھی جو پہلے کی مقابلے میں کافی نرم تھے وہ بھی سوالیا نظروں سے اس کے بولنے کا منتظر تھا کیا میں کل ادھا جان کے گھر چلی جاؤں بیانے جلدی سے اپنی بات کہی تھی مبادہ کے پھر حمد ہی نہ ٹوٹ جائے اور بات رہ جائے پر بالاج بس خاموشی سے اس کی آنکھیں پڑ رہا تھا یہ یہ کہنا بہتر ہے کہ اس کی آنکھوں میں چھپا در اب غور کر رہا تھا سنان تم مجھ سے ڈر رہی ہو وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گریفت میں لیتا نرمی سے اس افسار کرنے لگا جس پر نفی میں سر ہی لائے محض اسے مطمئن کرنے کے لیے پر حقیقتن وہ ڈر گئی تھی میں جتنے بھی غصے میں کیوں نہ ہوں تمہیں کیا ہمارے بچے کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا کیا اتنا بھی یقین نہیں ہے مجھ پر نہیں بالاج ایسی بات نہیں ہے مجھے بھروسہ ہے آپ پر میں تو بس ادھا جان کے پاس ابھی وہ بات کر رہی تھی جب بالاج نے اس کی بات کارٹی آزر کے پاس اس کا بیٹا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوگا بالاج شاہ کی کل کائنات بیا بالاج شاہ ہے تم اسے بھی مجھ سے دور کرنا چاہتی ہو تمہاری غیرماجود کی اب برداشت نہیں ہوتی مجھ سے تمہیں خود سے دور نہیں بھیج سکتا تم چاہتی ہو میں مر جاؤں وہ جو سنجیدگی سے اپنی بات کر رہا تھا آخری بات پر بیا نے ترڑک کر دیکھا بالاج اللہ کے واسے ایسی باتیں مت کریں ایم ساری میں کہاں چاہوں گی آپ سے دور آپ سے وہ بولتے بولتے اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی رونہ نہیں سونا آہستہ سے اس کے آنسو صاف کر دے مسکراتے ہوئے کہا تھا ساتھی اس کی میر پر ساتھی آنکھوں کو باری باری اپنے لبوں کے لم سے روشناس کروایا تھا آپ بابا سے ایک بار بات کیوں نہیں کر دے بیا کی بات پر بالاج نے ایسا سے نفی میں سر ہلایا جب میں نے سارا بچوان اندھیرے میں گزار دیا اب تو تم میرے پاس ہو مجھے کسی کی ضرورت نہیں بیا اس کا مر خراب ہو چکا تھا جب بھی بیا کو افسوس ہوا اسے یہ بات چھرنی نہیں جائیے تھی پتہ ہے میرا کچھ بہت ہی ایکسائٹیڈ کھانے کا من کر رہا ہے بیا بلیز یار یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ اور اس ایکسائٹیڈ لفظ کو چھوٹی دے دو کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ ہوتا کیا ہے کچھا کہ میں ہوں آؤ تمہیں کچھ مزے کا بنا کے کھلاتا ہوں وہ جنجڑائے ہوئے کہہ دا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا ویسے بھی ایکسائٹمنٹ ورڈ کا مطلب بیا کی زبان میں کیا ہاں تھا وہ ابھی تک سمجھ نہیں بایا تھا اسے شلپ پر بٹھاتے اب وہ چکن میرینیٹ کر رہا تھا کیونکہ ان چھے مہینوں میں اس نے کچھ سیکھا ہو یا نہ لیکن کوکنگ سیکھ لی تھی جو اس کی بیوی کے اچھے موٹ کی بنیادی ضرورت تھی اپنے ہاتھوں کا کمال دکھاتے فرائیڈ چکن کیچپ کے ساتھ اس کے سامنے رکھا اپنی بات کہتے وہ پریش کی طرح بڑی جبکے بالا اسے سیٹ کر رہا تھا وہ جو اپنانگ تار کر سیدھا ہوا تھا تب تک اس کی عظیم بیوی نے اچھے خاصے ڈش کا بڑا غرق کر دیا تھا اب بھلا گریل چکن کے اوپر چوکلیٹ سوپ کا کیا کام کتنا یقینگ لگ رہا تھا اس میں یہ صرف سوچ ہی سکا تھا کہہ کر اپنی چھامت تو نہیں بلانی تھی بالاچ میری نہیں یہ جو بیوی ہے نا اسے کھانا ہے اور میں تو معصوم ہوں آنکھوں کو معصومیوں سے پٹ پٹاتے پہلی بائٹ پر ہی اس نے بالاچ کو وومٹ والی فیلنگز دلا دیں تھی بالاچ آپ بھی کھائیں گے ایکسائٹیڈ سی ہو کر کہتی وہ پلیٹ اس کے سامنے کر چکی تھی جتنی تیزی سے بیا نے پلیٹ اس کے سامنے کیا تھا اس سے زیادہ تیزی کا مظاہرہ کرتے بالاچ نے پلیٹ اس کی جانب خسکائی تھی وہ کیا ہے نا بی بی کو بھوک لگی ہے اس کا پیٹ بھر جائے اس سے پہلے میں کھاتا اچھا لگوں گا نووے تم کھاؤ وہ مشکل مسکرار لیے کہتا وہ وہیں بیٹھ گیا میں کھانا جتنا بھی مزے کا بنا لو یہ لڑکی اسے ایکسائٹیڈ بنا ہی دیتی ہے اسے مزے سے کھاتے دیکھ وہ سورتہ گہری سانس لے کر رہ گیا پر ایک دوسرے کی دنیا میں گم وہ دونوں اپنے پیچھے ٹراما سے نکل چکے تھے بالاچ اسے کچھ نہیں ہوگا شی ویل بی فائن وہ بلکل ایس ایٹا جیسے اس کی سانسیں اسی چھنی جا رہی ہیں اور وہ بے بس سا بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہو وہ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو قصور بار کہہ رہا تھا آج صبح ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے وہ جلدی میں ہی گھر سے نکل گیا تھا جب اسے خبر ملی بیا سیڑھیوں سے گر گئی ہے تو وہ میٹنگ بیچ میں ہی ڈراب کر کے ہسپتال بھاگا تھا اس کے بیز نزدیک تھے اس لئے وہ اس کا پورا خیار رکھ رہا تھا اب یہ خبر اس کے لئے کسی شاک سے کم نہ تھی اور ہسپٹال آتے ہی سب اسے وہیں ملے لیکن اس کی بیوی اور بچے کی حالت بہت نازک تھی وہیں جان اس کی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی حالت تو آزر کی بھی کچھ اچھی نہیں تھی صبح صبح ہی آزر ساتھ کی ساتھ ہانیاں اور اسے لے کر شاہ ویلا آیا تھا تھوڑی دیر بعد پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گزرا تھا جب وہ کتنی خوشی خوشی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی پھر وہ اچانک پیر سلپ ہونے پر نیچے گیری اور وہ اسے بچا بھی نہیں پایا ڈاکٹر میری پائی اوٹی ڈراؤ اوپن ہوتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھا ڈاکٹرز کی طرف بڑھا بیا کی خرید ریاپت کرنے لگا اس وقت اسے بلکل یاد نہیں تھا کہ یہاں اس کا بچہ بھی ہے بس یاد تھی تو وہ لڑکی جو جینے کی واحد وجہ تھی پیچھے نرس کی طرف اشارہ کرتے وہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی سر نرس نے بچے کو آگے بڑھایا جسے اس نے مسکراتے ہوئے تھام دیا میں اپنی وائپ سے ملنے جاؤں نرس سے پوچھنے پر اس کی بے سبری دیکھتے اس وڑکی نے زیرے لگ مسکراتے آہستہ سے نفی میں سر ہی لایا سر ہم روم میں شکٹ کر دیں گے پھر آپ لوگ مل لیجئے گا پیشا فران انتاز میں کہتے وہ وہاں سے چلی گئی بھالاج کیا میں اسے پکڑ لوں میں بھی آزر نے نرمی سے اس افسار کیا تو عشاء کو جیسے ماکہ ملا وہ بھی جلدی سے آگے آئی باقی سب خاموش کھڑے تھے بے شک وہ اس وقت یہاں تھے پر وہ جانتے تھے وہ اس شخص کی گوڑ لیس میں ہر جز نہیں لینے بعد میں میری بیوی سے شکایت کرتے پھریں گے آپ دونوں ناکھ مو چڑھائے وہ بچے کو اس کے ماموں کی طرف بڑھا گیا اور خود روم کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی کل کائنات تھی بیا ایسا سے اس کا ہاتھ تھامتے اس نے باہر ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہا تھا تھوڑی دیر میں اس کا چہرہ زردی مائی بخار زدہ ہو گیا تھا ورنہ ابھی صبح تک ہی وقت کسی گلاب زدہ کمرے میں چہکتا پھیکتا چھوڑ کر آیا تھا بالاج کو دیکھتے بیا کی پنکری لبوں کی تراش پھیلی تھی میں بہت ڈر گیا تھا اس کے نزیق پیٹ پر بیٹھتے چہرے کو ہاتھوں کے پیادے میں بھرے کہتے ہو اس کی آنکھوں میں بیا کو واقعی خوف نظر آیا تھا بیک وقت اسے بالاج پر پیار اور اپنی قسمت پر رشک آیا تھا چھوڑیں اس وقت کو یہ بتائیں بیٹا کا آیا ہمارا اپنی بات پوچھتے وہ اٹنے لگی تو بالاج نے سہارے سے اسے بٹھایا اور اس کی گرد اپنا مضبوط حصار پائن کیا اپنے ایک ادد مامو کے پاس ہے بالاج نے آنکھیں گھوماتے بیزاری سے کہا نووے مامو نہیں مامو کتنا اولڈ فیشن ہے ہاں تو میڈم آپ کا بھائی کونسا نیو فیشن ہے وہ بھی اولڈ فیشن ہی ہے شڑا جب دیکھو میرے بھائی سے چلتے رہتے ہیں اسے انگلی دکھاتے ہوئے موہ بھولائے دوسری طرف موہ پھیر گئی بلکل اسی لئے چلتا ہوں اگہ نے ایک ادد بی بی دی ہے وہ بھی اسی کی ہوگی میں کہاں جاؤں بالاج کی دھائیوں پر بیا مسکرائی آپ کو پتہ ہے آپ کو ایکٹنگ بلکل نہیں آتی اس کی آنکھوں میں مچلتی شرارت محسوس کیے بالاج نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دھورا اور آپ کو پتہ ہے آپ نے بھی جان نکال دیتی ہیں محبت سے کہتا اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھڑ دے ماتھے پر مان بھرا پوسہ دیا تھا بعد میں اسے سینے میں بھیج دے خود میں سکون اتارا تھا رکھ سکی تم اپنا ایک لمحے کو سوچا کہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے بھاری ہاتھوں میں کیاٹ کیے اپنے ترڑپتے لمحوں کے مچلتے جذبوں سے آشنائی دلوا رہا تھا ماتھے کو ماتھے سے ٹکائے اب خاموشی میں ان کی دھڑکنوں کا رکھ سنائی دے رہا تھا اشا کے گلہ کھنکانے پر دونوں ہوش کی دنیا میں لڑتے پیچھے ہوئے تھے باقی گھر والے گھر جا چکے تھے وجہ بالاج کی طرف سے سر مہری والے تاثرات تھے جبکہ وہاں آزر ہانیا ساد اور وہ عشاء اور حیدر رکے تھے یہ لو بھائی اب بیٹے کی ماں کی زیارت بھی نصیب ہو عشاء نے بچے کو لاکر بیا کو پکڑایا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی اس کا ایک ہاتھ اب بھی بالاج کے ہاتھوں میں تھا ادا اس کے پکار پر آزر نے آگے بڑھ دے اسے اپنے حسار میں لیا اللہ میرے بچے کو زندگی کی ہر خوشی نصیب کرے اس کے ماتھیں پر بوسا دیتے اس نے دعائیاں داز پر کہا ہوفو یہ میرا بیبی ہے ساد جو کب سے اوپر بیٹ پر چڑھنے کی چندل جہد میں تھا بالاج نے اسے گود میں اٹھا کر بیٹ پر بٹھاتے اس کی مشکل آسان کی تھی جب ہی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بچے کے نرم گالوں کو چھوٹا خوشی سے بولا ہاں یہ تو ہمارے شونو مونو کا ٹونو بیوی ہے اشہ نے ساد کے دونوں گالوں کو مروڑتے ہوئے اسے پرچکارتے ہوئے جس پر بالاج سمیتھ ہیدر نے بھی شکل بگاڑی ٹونو ساؤنٹ سو نیسٹی بالاج کی شکل بگاڑنے پر بیا اور باقی سب کی حسی چھوٹی تھی اوکے ادا آپ میرے بیٹے کا نام رکھیں وہ آزر کی طرف مرتی ایکسائٹیٹ سی بولی جس پر آزر کی نگاہ پہ ساختہ بالاج کی طرف اٹھی تھی جس کے چہرے پر ایک رنگ سا آیا تھا لیکن اب وہ مسکرار رہا تھا وہ مسکرار بھی سچی تھی کیونکہ وہ بیا کی مسکرار پر ہی خوش تھا اور اپنی اولاد کی ہر چیز پر پہلا حق ماں باپ کا ہی ہوتا ہے تو اس کی چاہتہ کسی طور غلط نہیں تھی میں چاہتا ہوں اس کا نام بالاج ہی رکھے اگر اس کے بعد بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام میں رکھوں گا کیونکہ مجھے بہنوں کا ایکسپینیس ہے میں نے تو اپنے بیٹے تک کا نام نہیں سوچا تھا اس نے اقلمندی سے معاملات سمیٹھ دیئے چلیے بالاج بھائی بتائیے کوئی اچھا سا نام ننے شہزادے کے لیے کب سے خاموش کھڑی خانیا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا اس نے آزر سے مافی مانگ لی کہ وہ اپنی قلطیوں پر پیشمان ہے اب وہ واقع شرمیدہ تھی یہ تو وقت نے بتانا تھا ابراچ بھالاج شاہ بھالاج نے احسا سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرہ رہی تھیں بھالاج نے جھک کر ابراچ کا ماتا چوما تھا اور اس خوبصورت منظر کو حیدر نے کیمرے کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے قید کیا تھا اسلام علیکم کیسے ہو بھالاج بیٹا سکندر شاہ کے فون سے آتی آواز پر بھالاج نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی مقابل کے لہجے میں بیچینی تھی بات کرنے کی تڑک تھی خوشی کی جھلک تھی وہیں دوسری طرف بھالاج کا چہرہ بلکل سپارٹ تھا جیسے وہ جبرن بات کر رہا ہو والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں آپ نے کال کی انداز موزو سمٹنے والا تھا جسے پون کے دوسری طرف بیٹے شخص کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی بیٹا میں بہت خوش ہوں جب سے پتا چلا تو میں تو بیچین ہو گیا ہوں اپنے پوتے کو دیکھنے کے لئے میں نے کل کی ٹک آپ یہاں ہرگز مت آئیے گا ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتے بھالاج نے ان کی بات کٹی لہجے میں کہیں بھی نرمی کا انصر نہیں تھا یہاں آ کر میری خوشی چھیننے کی ضرورت نہیں ہے پلیز بیٹا میں تمہارے بغیر خوش نہیں ہوں پر ان کے لہجے میں ترڑپ تھی وہیں بھالاج کہکہ لگا کر ہس دیا میں نے اپنی خوشیاں خود ڈھونڈی ہیں آپ بھی ڈھونڈ لیں دنیا بہت رنگین ہے وہ سرد مہری سے بولا ارادہ فون بند کرنے کا تھا جب ان کی بات نے تیش دلایا تم ابھی بھی اب باپ بنے ہو پھر بھی ایک باپ کے جذبات نہیں سمجھ پا رہے اگر اس نے بھی تمہارا ساتھ ایسا کیا تو میں اپنے باپ کی طرح اپنے بیٹے کو لاوارسوں کی طرح بیاروں مددگار نہیں چھوڑوں گا میں اسے سینے سے رکھا کر رکھوں گا وہ مجھ سے کبھی اتنا دور نہیں ہوگا کہ اسے میری ضرورتی محسوس نہ ہو گیارہ تنس کرتے وہ فون بند کر گیا وہاں نیو یوک میں بیٹھا وہ شخص صوفے پر ڈھہسا گیا بند آنکھوں سے آنسو بہن نکلے جب ایک مہربان لمس ہاتھوں پر محسوس ہوا تو آنکھیں کھولے اس عظیم عورت کو دیکھا جس نے ہر زیادتی کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا مان جائے گا ناراض ہے تھوڑا زدی بھی وہ مسکراتے ہوئے بولیں پکانا بہت امید سے پوچھا تھا انہیں افسوس ہوا اس شخص کی حالت پر جسے اس حال میں پہنچانے والی ایک عورت کی ذات تھی پر سہارہ دینے والی ذات بھی ایک عورت کی تھی ان کی امید دیکھنے انہوں نے فوراں ہاں میں سر ہلایا تو وہ ہولے سے مسکرائے میں اپنے سارے دوستوں میں مٹھائی دیکھ کر آتا ہوں آخر کو میں دادا بن گیا ہوں اور میں دادی ان کے کہنے پر وہ دونوں ہس لیے سٹڈی سے باہر کھڑی اس لڑکی نے ان دونوں کو مسکراتی نصروں سے دیکھا بگ بی جلدی آجیں یار اور کتنا ویٹ کروائیں گے موم ڈیڈ کو ڈیڈ نیٹ یو برو وہ خود پر ہم کلام ہوئی تھی وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا اور وہ گزر ہی جاتا ہے چاہے ہستے ہستے یا روتے روتے بیا اور بالاج کے دن عبراج کے ساتھ بہت ہستے ہستے گزرے تھے اب بالاج دو مہینے کا ہو گیا تھا ان دنوں بالاج کی ایک عادت تھی کہ وہ جلدی گھر آ جاتا تھا جس کے بعد اس کا سارا وقت بیا کا ہی ہوتا تھا اس دنان عشاء اور حیدر کی طرف سے بھی گڑنیوز ملی تھی جس پر سب ہی نحال ہو گئے تھے بالاج کی ایک اور عادت برپرار تھی وہ گھر والوں سے اب بھی پری نہیں تھا یہاں تک کہ اس نے بیا سے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اس کا بیٹا کسی کے پاس اکیلا نہ چھوڑے بالاج سپیکر پر بیا کی خفقی بھری آواز نے بالاج کے چہرے پر مسکراہت کی نوید بخشی تھی حکم جانے بالاج بالاج کے انداز پر دوسری جانب بیا خود میں ہی مغرور ہوئی تھی گھر کب تک آئیں گے موہ کے ٹیڑھے میڑے زاویے بناتے بڑے حق سے پوچھا گیا تھا حکم کریں وہ سب ہی آ جاتا ہوں لیپ ٹاپ کی سکرین پر تیزی سے چلتی انگلیاں کچھ لمحے کے لئے اس کا جواب سننے کے لئے رکھیں اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئیں فالتو کی شو بازیاں کروالو آپ سے اپنی بات کہتے فون کھٹاک سے بند ہوا جس پر بالاج زیرے لب مسکرایا وہ اس کی محبت میں مغرور سی ہو جاتی تھی جب ہی اس نے اقرار نہ کیا کہ وہ اسے یاد کر رہی ہے پر بالاج ضرور بیچین ہوا تھا اب اس کا ارادہ جلد جلد گھر نکلنے کا تھا سر یہ امپورٹن میٹنگ تھی آپ نے کہا تھا آپ کو دکھا دوں وہ اٹھتے اٹھتے مجبورن دوبارہ بیٹھ چکا تھا آج کام کرتے کرتے اسے کافی دیر ہو گئی تھی جب ہی اس کا اپنا مڈ بھی آف ہو چکا تھا سر کافی سیپٹری نے اندر آتے ہی اسے کافی دی جو تخاوٹ کے باعث اس نے خود بنوائی تھی فون کی بتی رنگ نے بالاج کی نیند میں خلر ڈالا تھا دکھتے سر کو آہستہ سے دباتے وہ اٹھا تھا پر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ آفیس میں سو گیا تھا پر کب کیسے وہ تو بس گھر نکلنے والا تھا فون سکرین پر بیا کا نام جگ مگا رہا تھا اس نے جلدی سے فون اٹھایا بلاج یہ کیا حرکت ہے اس کی چنگھارتی آواز پر بلاج نے ہونٹوں پر زبان پھیری بیا کی کل رات انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئی تھی اور صبح اٹھتے ہی بلاج کو کمرے میں نہ دیکھ اس کا میٹر بری طرح سے شارٹ ہوا تھا جو اس کی آواز سے واضح تھا سوری یار پتہ نہیں کیسے آفیس میں سو گیا ایم سوری بس گھر کے لیے نگل رہا ہوں اس کی بات پر مقابل نے بینا جواب دیئے فون کارٹ دیا جس کا مطب تھا وہ سخت ناراض ہے پر وہ منا لے گا یہ اس کی سوچ تھی توبہ خیلیہ سے اس وقت کال کی راستے میں توبہ کی کال نے اسے ڈسٹرپ کیا تھا سوری یار اگر اٹھ کے ہو تو پلیز ایک کام کر دو اس کے لہجے میں واقعی شرمیدی تھی کہو تم کیا مجھے میڈیسنز لا کر ہوتل میں دے سکتے ہو میں امہ بی سے منگواتی پر وہ تو گاؤں گئی ہیں اپنے بیٹے کے پاس اور میرے پاس ان کے علاوہ تو کوئی ہے بھی نہیں میں نے سوچا تھا تبیت تھوڑی بہتر ہوئی تو صبح لے آؤں گی پر ابھی بھی نہیں ہو پا رہی اس نے احساسے کہتے ساری وزار دے دی تھی جس پر بہلاج نے بیزاری سے آنکھیں گھومائی یو ایڈیٹ اتنی لمبی بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی میں لے آتا ہوں فقیرنی بیزاری سے کہتے اسے آخر میں چھڑتے فون کاٹ گیا بتمیز ذرا جو مروت ہو اس آدمی میں زیرے لب پڑھ بڑھاتے وہ سر پکڑ گئی جو شدی درد کر رہا تھا توبہ اپنا خیار رکھنا میں نکلتا ہوں گھر کے لیے ویسے بھی رات سے گھر نہیں گیا ہوں بہلاج شاہ نے اسے میڈیسن پکڑائی اور جوس ڈالنے لگا تم گھر کیوں نہیں گئے بہلاج توبہ کو حیرت ہوئی کیونکہ آج کل اس کی روٹین میں جلدی گھر جانا مصب تھا ارے یار پتہ نہیں کیسے کل آفیس میں کام کرتے کرتے آنکھ لگ گئی میں خود حیران ہوں بیا بھی میرا انتظار کرتی رہی ابھی صبح اس کی کال سے آنکھ کھلی ابھی گھر جا رہا تھا کہ ڈاکٹر نے ساہبہ کی کال آگی تو سوچا پہلے بیمار کی تیمہ داری کرلو پھر جاؤں گا گھر ویسے بھی میرا ارادہ آج پورا دن بیا کے ساتھ گزارنے کا ہے بیا کا نام دیتے اس کے چہرے پر الوہی سی چمک تھی توبہ مسکرائی چلو پھر تم جاؤ جلدی سے تم جلد جلد اپنے گھر کا رینویشن ختم کروا کر شفٹ ہو جاؤ ہوتل میں رہنے کا سمجھ نہیں آتا وہ اسے ہدایت دیتا جوس لے رہا تھا کہ جوس اس کی شرٹ پر گر گیا اوہ نو بالاج اٹس اکے ریلیکس نوم فیو میں واش کر کے آتا ہوں واش روم کا دروازہ کھولے وہ شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا ابھی اس کا ہاتھ تیسے بٹن پر تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور بیا کو سامنے دیکھ نہ چانے کیوں اس کا رنگ اڑا تھا بیا تو حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اسے لگا جیسے کسی نے سانسے تنگ کر دی ہوں اتنا مان دینے کے بعد یہ دھوکہ کیوں توبہ بھی کمپورٹر میں لیٹی حیرانی سے بیا کو دیکھ رہی تھی بیا کی آمت پر غلط نہ ہوتے ہو بھی وہ دونوں کو کھلائے تھے بیا میری بات اس سے پہلے بالاج کچھ کہتا وہ تیزی سے روتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی اور بالاج شاہ کو ایسے لگا جیسے اس کی مطائے حیات اس سے دور جا رہی ہو بالاج جاؤ اسے بتاؤ وہ غلط سمجھ رہی ہے بالاج کا سکتہ توبہ کے لفظوں نے توڑا وہ دیل کی تیزی سے باہر کی طرف بھاگا باہر روڈ بور کوئی پڑا تھا لوگ اس کے آس پاس جمع تھے اس نے بہت حیمت کر کے اس کی طرف قدم بڑھائے دل نے شدہ سے دعا کی کہ وہ وہ نہ ہو جو اس کا دل کہہ رہا ہے پر کچھ دعائیں سنبھال کے رکھ لی جاتی ہیں اس کے خون سے لطپت وجود کو اس نے سینے میں بھیجا کیوں؟ بیا کے موہ سے ہلکی سی سرکوشی نکلی تو وہ تڑپ گیا وہ تو اس حالت میں تھی نہیں کہ اسے صفائی دے سکے ڈیڈ ویک اپ بند آنکھوں میں نرمو نازک چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا لمس محسوس کی اس کے چہرے پر مسکرات چھاگی بینہ آنکھیں کھولی اسے خود میں بھیج لیا تھا اوف ڈیڈ سانس بالاج نے آنکھیں کھولی تو ننہ پریشتہ آنکھیں چھوٹی کی اسے گھر رہا تھا میرا بچہ اتنی چلدی کیوں اٹھا اس کے ماتھے پر محبت برا لمس چھوڑتے ماتھے پر بکھرے ہلکے براؤن والوں کو چھڑتے بالاج نے پیار سے پوچھا مجھے جوگنگ پہ جانا ہے اٹھ کے بیٹھتے اپنے چھوٹے ہاتھوں کو سینے پہ باندے وہ بالاج کو اتنا پیارا لگا تھا کہ اس کا دل کیا اسے دوبارہ خود میں بھیج لے پر اوف وہ ٹھہرا ابراج بالاج شاہ بالاج کے بڑھتے ہاتھوں کو وہ روپ چکا تھا ڈیڈ بات میں اٹھو ابھی بالاج کی ہسی چھوٹ گئی میرا پیارا بچہ اٹھ کے بابا اٹھ کے بیٹھتے اسے گود میں بٹھا چکا تھا مائی ہینڈسوم ڈیڈ چلو جلدی چلو ہاں میں سر ہلاتے ایک نظر دوسری طرف لیٹے وجود کو دیکھتے وہ فریش ہونے چلا گیا مما آج تو ڈیڈا کو بہت تنگ کروں گا اب راج نے جھک کر بیا کے دونوں گالوں کو چوما تھا تب تک بالاج بھی باہر آ چکا تھا چلو بھی اپنے بیٹے کو جوگنگ کے لئے تیار کرو ٹریک سوٹ میں وہ خود بھی بہت ہینڈسوم لگ رہا تھا ڈیڈ بچ بہت تھگ گیا اف اتنا مشکل ہے اب راج بالاج کی گود میں تھا سردیوں کی ان کی اسلام آباد کی ہماوں میں گھلی تھی اب راج کے اسے رکنے پر وہ مسکراتا قریب بینچ پر بیٹھ گیا ڈیڈ آج آفش مت جاؤ اس نے سفارش نہیں کی تھی حکم سادر کیا تھا اس کے انداز پر بالاج جی جان سے مسکر آیا وہ اپنی ماں کی طرح اپنے باپ کا دیوانہ تھا بالاج کو دیکھتے اس کی گہری آنکھیں محبت سے لبریز ہوتی تھیں جیسا میرے شہزادہ کا حکم اور کوئی حکم بالاج کے پوچھنے پر اس ننے شہزادے نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا پہلے ناشتہ تراؤ میں درونی تھاؤں گا پھر چل کے پرنسس کے پاس چلتے ہیں اس کے بعد آزر بابا کے جلدی جلدی بولنے کی وجہ سے وہ رکھ کر تیز سے سانس لینے لگا بالاج کے ماتھے پر بلنمدار ہوئے اور چہرے پر مجود مسکرہ ٹھائب ہوئی تھی میری جان آرام سے بات کرو ڈیڈ آف ساری باتیں سنیں گے اسے انہیلر دیتے اس کے پیٹ سہلاتے اسے پانی پلایا تھا اب وہ خاموشی سے سینے پر سر رکھے چپ ہو گیا تھا جب اسے سانس لینے کی تکلیف محسوس ہوتی وہ ایسے ہی مایوس ہو جائے کرتا تھا ادھر دیکھو میری جان ڈیڈ کے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں یوں نو نا اسی طرح ڈیڈا بھی آپ کے ہیں ماما کو پتا چلا ان کا بیٹا یوں اداس ہے تو میں کیا کہوں گا ماما سے اس کی پروشش آنکھوں میں آئی نمی ساتھ کرتے وہ محبت سے پوچھ رہا تھا میں اداس نہیں ہوں بھائی بھوک لگی ہے اور اب بابا کے ساتھ کریں گے ناشتہ جیسا میرا بچہ کہے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اب راج بالاج کی تھا اس پر بیٹھا تھا کیونکہ اس کے مطابق گاڑی تو اسے نے چلانی تھی ورنہ بالاج نے گاڑی کا ایکسپینٹ کروا دینا تھا تمہارے پاس کوئی کاموام نہیں ہے صبح صبح تشریف کا ٹوکرا لے آئے ہو دور کھلتے ہی ٹریک سوٹ میں بالاج کو کھڑے دیکھ پیچھے سے اچانک سے آیا تھا اور اب اپنی چھوٹی سی اونگلی اس کے سامنے کیے اسے سائٹ پر ہونے کا اشارہ کر رہا تھا ہائی میرا پیارا بیٹا بھی آیا ہے سوری جانوں آپ کو نہیں دیکھا تھا میں نے وہ نیچے بیٹھتے چٹا چٹ اس کے گانوں کو چوم چکی تھی جو سردی کی وجہ سے سرک ہو رہے تھے طوبہ باز آجاؤ میری بیٹے کی چکس نازک ہیں نو ڈیٹا میں سٹرانگ ہوں وہ نازک لفظ پر اپنی ناکھ شڑھا کر بولا جس پر طوبہ نے بالاج کو زبان سے چڑھایا آزر جو کمرے سے ابھی نکلا تھا بلیک شرٹ اور ٹراؤزر میں رفت سا ہو لیا گردن پر ٹاول اور گلے بال نہانے کی نشاندہی کر رہے تھے ابراج کو دیکھتے اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی مسکرائیں تھیں میرا گودہ آیا ہے ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اسے گود میں اٹھائے ہوا میں اچھانے لگا اب ابراج کی کھلکھلاتیں گھر میں گونج رہی تھیں بابا کی یاد نہیں آ رہی تھی میرے گودے کو اتنے دن بعد کیوں آئے ہو اسے گود میں لٹائے اندر کی طرف بڑھتے وہ پوچھ رہا تھا زلیل آتمی میں ساتھ نظر نہیں آیا اسے بالاج کے کہنے پر طوبہ کی نظریں اس منظر سے ہٹ کر گیٹ کی طرف گئیں تو بالاج کے سرک چہرے کو دیکھ اس کی ہسی چھوٹ گئی بتتمیز تم سے بڑے ہیں طوبہ کے ٹوکنے پر اس نے آنکھیں گھومائی کل عشاء آئی تھی طوبہ کے کہنے پر وہ لب بھیج گیا بیکار کی کوششیں کر رہی ہے میں کسی کی سفارش نہیں سننے والا میرے بیٹے کے معاملے میں مجھے اس پر اعتبار نہیں بالاج کے لہجے کی سرک مہری پر بے سختہ اس نے جھرجری لی وہ ماسی ہے اس کا حق ہے طوبہ نے ایک اور کوشش کی میں باپ ہوں اور سب سے پہلا حق بیا کے بعد میرا ہے اب کوئی بحث نہیں بات کو ختم کرو آزر سوفے پر بیٹھا ہوا تھا اب راج اس کے گود میں اسی کے سینے پر مون چھپائے اس سے بات کر رہا تھا کیا ہوا تھا میری جان کو بالاج کیا ہوا تھا برچ کو اسے پرسکون آنکھیں مودے دیکھ وہ بالاج کی طرف متوجہ ہوا اوہ تو تمہیں احساس ہو گیا میں بھی یہاں ہوں بالاج نے فران تنس کا تیر چھوڑا تھا جس پر کچن میں بریک فاسٹ بناتی طوبہ کو ہسی آگئی وجہ اس کے لہجے کا جلا بند تھا ہر وقت محاس کھڑا کرنا ضروری نہیں ہے بالاج شا عزت سے بتاؤ کیا ہوا ہے میری شہزادے کو میں لڑتا ہوں خیر چھوڑو موسمی بخار تھا اسے تمہارے نزدیک میں اس کا کچھ نہیں لگتا مجھے بتانا ضروری ہے سمجھا تم نے آزر تو بخار والی بات پر ہتے سے اکڑا تھا طوبہ بھی پریشانی سے اب راج کو دیکھنے لگی یا ٹھیک ہو گیا تھا جنگ کا محاس نہ بناو مجھے لگ رہا ہے پھر سے ڈیلا پڑ رہا ہے بالاج نے پہلے تو اس کی بات اسے لڑائی یہ پریشانی سے گویا ہوا ہاں آزر دیکھیں نا اسے کمزور لگ رہا ہے کتنا شنو اٹھو طوبہ بھی آزر کے برابر میں بیٹھتی اب راج کی گال سہلاتے اسے اٹھانے کی صحیح کر رہی تھی جس میں غنودگی میں ہلکی آنکھیں کھولی ہوئی تھی طوبہ یار جاؤ محمل کو اٹھا کر لاؤ اسے دیکھے گا تو ایکٹیو ہو جائے گا طوبہ اس بات میں سنی لاتے اندر کی طرف پڑ گئی تم پاگل ہو گئے ہو تم بچی کی نیت کیوں خراب کر رہے ہو شڑا اب تم نے اپنی مرضی کینا اب مجھے اپنی مرضی کرنے دو تھوڑی دیر بعد واقعی میں طوبہ اس سبز آنکھوں والی گڑیا کو اٹھا لائی تھی پر ساتھ بھی ساتھ تھا بابا ماما نے کہا برج آیا ہے ساتھ کی چہتی آواز پر ابراج نے جھٹ سے آنکھیں کھولی پر نظر افرشیم پر پڑی تھی وہ مسکرا پڑا برو پرنسز اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس نے افرشیم کی طرف بڑھائے تو آزر اسے چہتا دیکھ مسکرا دیا طوبہ اسے بھی آزر کی گود میں دے کر ٹیبل پر ناشتہ سیٹ کرنے لگی اب منظر یہ تھا کہ ساتھ ابراج سے اور ابراج افرشیم سے کھیل رہا تھا وہیں ایک سالہ افرشیم اپنے باپ کے سینے پر سر رکھے گھر گھر کر اس نیند کے دشمن کو دیکھ رہی تھی تین سال پہلے بیا کا ایکسیڈنٹ بہت بورا ہوا تھا بلاج کی حالت ہی ایسی نہیں تھی کہ آزر اس سے کچھ سوال کر پاتا پر عشاء نے یہی کہا کہ سب کو کہ یہ سب بلاج کی وجہ سے ہوا تھوڑی دیر پہلے جب بیا گھر سے نکلی تب اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور عشاء کے سفسار کرنے پر وہ صرف یہی کہہ پائی تھی کہ بلاج ایسا نہیں کر سکتے پر اندر آئی سی او اپنی بیوی کو دیکھ وہ اس حالت میں ہی نہیں تھا کہ عشاء کی بحث کا حصہ بن سکے ڈاکٹر میری بیوی ڈاکٹرز کو بھار آتے دیکھ وہ ان کی چانب لپکا شاہ صاحب ہم نے پوری کوشش کی پر آپ کی وائف ہمیں رسوانس نہیں کر رہی بارہ گھنٹوں میں ہوش نہیں آیا سو وی آر ریلی سوری پر آپ کی وائف کومہ میں جلی جائیں گی اس کے بعد کی کوئی کارنٹی نہیں ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہہ کر جا چکا تھا بلاج کو لگا جیسے کوئی ایسا ایسا روح کبس کر رہا ہو اور وہ بھی بیبسی سے تماشا دیکھ رہا ہو آزر کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی وہ اسے اسی جگہ پر ہی جم گیا تھا عشاء بھی حیدر کے سینے سے لگ کر بری طرح رونے لگی تھی کیا ہوا تھا بلاج بہت حیمت کر کے آزر اس تک آیا جو آنسو ضبط کرنے میں ناکام ہو رہا تھا اسے دیکھتے ہی چھوٹے بچے کتنا اس کے سینے سے لگ گیا میری بات تک نہیں سنی وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا آزر کو اس کی حالت پر ترس آیا اسے شدہ سے وہ بلاج یاد آیا جو اپنی ماں کے جانے پر بھی ایسے ہی رو رہا تھا بارہ گھنٹے گزر گئے جسے نہیں اٹنا تھا وہ نہ اٹھا بلاج نے سارا انتظام گھر میں کروایا تھا کیونکہ وہ اسے ہاسپٹل میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا وہ جو سب سے بے خبر اپنے کمرے میں بند تھا بچے کے رونے کی آواز سن کر اسے اپنی کلوتی آلات کا خیال آیا تو وہ تیزی سے اٹھا باہر کی طرف بھاگا سیڑھیاں اترتے اس کی نظر عشاء پر پڑی جو اب راج کو گود میں جھولا جھولا دے جب قرآنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی جبکہ پورا گھر بھر اسی کے پیچھے پریشان ہو رہا تھا اور وہ چکچی کو رو رہا تھا یقیناً وہ اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا جو دو سیکنڈ کے لیے اسے خود سے جدا نہیں کر دی تھی اور دو دن سے اس ماسون سے بے خبر تھی غصہ تو بلاج کو خود پر آیا کہ وہ اپنے غم میں اس ننی سی جان کو کیسے فراموش کر گیا وہ آگے بڑھتے براج کو جھوٹنے والے انداز میں عشاء سے لے چکا تھا چھوڑو میرے بھانجے کو وہ چیخی تو بلاج نے اپنی سرخوی مائل آنکھوں سے اسے گھرا اس کی ظاہری حالت اس کے اندر ہوتے ٹوٹ پوٹ کی گبھائی دے رہی تھی کہ دو دن سے وہ کس قرب میں ہے جسے عشاء سرے سے نظر انداز کر گی اپنی حد میں رہو وہ اتنا کہہ کر ابھی گھومائی تاکہ عشاء کے لفظوں میں اپنے قدم جگڑ لیے ہاں تاکہ تم میرے بھانجے کو بھی مار دو بہن کو تمات کے موہ میں پہنچا ہی چکے ہو اب بس یہی رہ گیا ہے کتنا کہا تھا میں نے بیا سے نہیں ہو تم اس کے قابل تم جیسا گھٹیا شخص میری ماسوم بہن کو ڈیزاو نہیں کرتا تھا میں اپنے بھانجے کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گی اپنے غصے میں وہ یہ تک محسوس نہیں کر پائی کہ ابراج اپنے باپ کی گود میں جاتے ہی پرسکون ہو چکا تھا اب وہ خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا لیکن تائی امی سمیت گھر کے ہر فرد نے اسے محسوس کیا تھا حیدر نے آگے بڑھ کر اسے رکھنے کی کوشش کی پر وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی شاٹا جس شاٹا اپنا مو بند رکھو صرف تمہاری پریگنسی کا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ رکھ کے جڑ دیتا سنبھالو اپنی بیوی کو ورنہ اپنی زبان کی وجہ سے میرے ہاتھ سے زائع ہو جائے گی حیدر نے جلدی سے آگے پڑھ کر اسے پکڑ لیا موادہ وہ واقعی ایسا نہ کر دے کیونکہ یہ تو حقیقت تھی کہ بالاج شاہ اپنی پر آئے تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا لیکن اس کے چکنے پر ابراج رونے لگا تھا سوری بابا کا بچہ بابا سے سوری نہ میرا بیوی اب وہ سب کو چھوڑ کر اور اسے پچھکارنے لگا جو کچھ پل اپنے باب کو دیکھتا اسے ہاتھ پاؤں مارتا ہسنے لگا اسے مسکراتے دیکھ بالاج کو ایک سکون سا ملا تھا وہ سب کو اینور کرتا اسے لے کر اوپر کی طرف بڑھ گیا یہ کیسے بالاج کے پاس چوپ ہو گیا اور بالاج تو اسے پکڑتا بھی نہیں تھا اسے تو بچے نہیں پسند اسی چہرے کی دیوانی تھی اس کی ماں بھلا وہ کیسے پرسکون نہ ہوتا اور خون کی کششی ایسی ہوتی ہے بالاج کی کھینچ لائی اس کی بیٹے تک پائی امی نے مسکراتے ہوئے کہا سب ایسا ایسا ریکوور کر رہے تھے رکی ہوئی تھی تو ان دونوں باپ بیٹوں کی زندگی خیر خلا تو سب کی زندگیوں میں آ گیا تھا دو مہینے گزر چکے تھے اس حادثے کو توبہ کی شادی فکس ہو گئی تھی وہ بالاج کو بہت انسسٹ کر رہی تھی کہ وہ آئے دراصل وہ خود کو اس حادثے کا ذمہ دار مانتی تھی پر بالاج نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں اس لئے وہ پریشان نہ ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ بالاج اس سے ناراض ہے وہ جانے کے لئے ہامی بھر گیا پر جو وہاں ہوا وہ بالاج کے وہمو گمان میں نہیں تھا توبہ کے ماں باپ نہیں تھے پر چاچو چاچی اکثر ملنے آتے رہتے تھے کیونکہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے وہ ہوسٹل میں رہی تھی پھر جاپ کے بعد اس نے اپنا الگ اپارٹمنٹ لے لیا تھا تب وہ ان سے الگ ہو گئی تھی یہ رشتہ بھی اس کے چاچو کے دوست کے بیٹے کا تھا اب خود کو برباد کرنے سے بہتر تھا وہ کہیں شادی کر لے جب ہی اس نے ہامی بھر لی سارا فنکشن اچھے سے ہو رہا تھا پر این نکاح کے ٹائم کیسے یہ خبر کردش کر گئی کہ اس لڑکی کا اپنے دوست کے ساتھ چکر تھا اور ہوتل روم میں اس کے ساتھ پکڑی گئی تھی حماد بلیو می ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب بکواس ہے توبہ کا تو پورا وجود ساکن ہو گیا تھا جس قسم کی باتیں عورتیں اس کے خلاف کر رہی تھیں وہیں بالاج حماد کی صفائی دے رہا تھا جو اس نے شاید ہی کبھی کسی کو دی ہو پر وہ اپنے اتنی عزیز دوست کو یوں پر بات ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا پہلے عشق لڑایا اور اب جب اپنا کام نکال دیا تو میرے متھے ڈار رہے ہو اس گندگی کے دھیر بالاج نے بلا تاخیر اس کے مو پر مکہ جڑا تھا جو اس قدر زوردار تھا کہ مقابل کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا سامنے دیکھا تو بالاج خون آشام نظروں سے اسے گھر رہا تھا بکواس من کرو اپنی انتہائی گھٹیا سوچ ہے تیری اچھا ہوا تجھ جیسے اسے شادی نہیں ہوئی کل کو کوئی بھی آ کر بکواس کرے گا تو تو اپنی بیوی سے کریکٹر سرٹیفیکٹ مانگنے بیٹھ جائے گا بات ختم ہو چکی تھی وہ لوگ جا چکے تھے پرچاسی کی دوہایاں اروج پر تھیں توبہ تو صدمے سے وہیں بیٹھی رہ گئی ارے میں آپ سے کہتی تھی نا یہ ہے گندہ خون اب اس بد کردار لڑکی کی وجہ سے میرے بیٹیوں کے رشتے نہیں آئیں گے کیا ضرورت تھی اس کی ذمہ داری ہم لینے کی یہی گل کھلانے کیلئے تو یہ ہم سے الگ ہوئی تھی تاکہ اپنے عاشق کے ساتھ یہاں بالاج کا صبر جواب دے گیا اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ توبہ جیسی باعتماد لڑکی کیوں خاموشی سے سب سن رہی تھی پر وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ بھرے مجمع میں اس لڑکی کی عزت کا جنازہ نکال دیا گیا تھا اور مرد کی ذات تو سوالوں سے بھری ہوتی ہے کردار کشی تو عورت کی گئی جاتی ہے بس اتنی پڑی لکھی ہو کر کس جہالت کا مظاہرہ کر رہی ہیں آپ وہ چیخ پڑا تھا تو اور کیا کہیں میرے شوہر نے کیا نہیں کیا اس لڑکی کے لیے اور اس نے سرے بازار تماشا مارا ہے واقعی آپ کے میاں نے جو کیا اپنے لیے کیا گروپس کے آنر سے شادی وہ اپنی بھتی جی کی محبت میں نہیں بلکہ اپنے بزنس ڈیل کرنے کے لیے کروا رہے تھے سو میرے سامنے محبت کا ڈھنڈورہ پٹنے کی ضرورت نہیں بالاج کی بات پر مانو ان کی کچھ سماتیں چپ ہو گئی تھی جب وہ سب کو انور کرتا اس کے ساتھ فرار ہو گئی وہ سرخ آنکھوں سے دیکھتی کرپ سے کہتی وہاں سے چلی گئی بالاج بھی افسوس کرتے ہوئے رہ گیا گھر پہنچا تھا سب اس کے منتظر تھے سب کی شکلیں بتا رہی تھیں کہ کس عورت کی مہربانی سب کو خبر مل چکی ہے وہ اب راج کو آزر کے پاس چھوڑ کر گیا تھا جو اس وقت ہانیا کی گود میں تھا اس دن کے واقعے کا علم کسی کو نہیں تھا اور اب سب جاننا چاہتے تھے بالاج کچھ کہو گے آزر کا لہجہ اب سخت نہیں ہوا تھا وہ سب کی نظروں کو اگنور کرتا آزر کے پاس رکا میں صفائی دینے کا فابن نہیں ہوں تم جانتے ہو بس اتنا ہی کہوں گا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس پاک ذات کی میرا کسی غیر عورت سے کوئی تعلق نہیں مزید کوئی وضاحت نہیں دوں گا اپنی کہتے بینا اعتراف میں نظر دڑائے وہ عشاء کی چکتی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا جس سے اسے کوئی غرض نہیں تھا جب ہی ایک نرم مسکرہت سے گودھ میں لی اب راج کو دیکھا جسے ایک نظر دیکھتے ہی اسے اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا تھا ڈیڈا کی جان ہلکی سی سرگوشی سے کہتے اس کے ماتے پر اپنا لمس چھوڑا جس پر وہ کھل کھنانے لگا جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہا ہو تم جھوٹے ہو تم شروع سے ایسے عشاء کی بات کو آزر کی آنکھوں نے خاموش کروایا تھا پر مجھے قسم ہے اپنی بیوی اور اولاد کی میں اسے ڈھونوں گا پھر وہ سزا کے لیے تیار رہے یہ کہتے بالاج کی آنکھوں میں سفاکیت اُبھری تھی آزر نے ہاں میں سر ہلایا وہیں اس کے بگڑے تیور کسی کے ماتے پر شکنے اور گھرار لانے کا سبب بنے تھے ایسا لگا جیسے سوئی ہوئے شیر کو جگایا گیا ہو وہ رات بھر اپنے ساتھ ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا اپنے مہینوں سے بند پڑے دماغ کو استعمال میں لارہا تھا بیا کے غم میں وہ ہر چیز فراموش کر چکا تھا پر اب وہ ہر چیز کو باریک بینی سے سوج رہا تھا کیونکہ اچانک اس طرح بھری محفل میں یہ ذکر ثابت کرتا ہے کسی نے جان بوجھ کر یہ خبر کھیلائی ہے بالاج نے آفیس آتے ساتھ یہ پتا کیا تھا کہ وہ سیکٹری کا پتا کیا تھا جس پر اسے معلوم ہو کہ وہ لڑکی اس حد سے کہ کچھ ٹائم بعد ہی ریزائن کر چکی تھی اور نیو سیکٹری ہیدر نے ہی اپوائنٹ کی تھی کیونکہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد بالاج خود ہی بہت افسیٹ ہو گیا تھا اس لئے باقی لڑکیوں نے ہی سنبھالا تھا کام اس نے سی سی ٹی وی سے لے کر ہر چیز چیک کروائی تھی اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس لڑکی نے نہ صرف اپنا کام بہت سفائی سے کیا تھا وہ ریکارڈنگ روم سے بھی سارا ڈیٹا اڑا چکی تھی اب سب سے زیادہ ضروری اس لڑکی کو ڈھوننا تھا کیونکہ وہ آخری سراغ تھا جو اصل شخص تک لے جاتا اس نے ایک انٹرگیٹنگ کمپنی سے ایک ٹیم ہائر کی تھی جس کا کام صرف اس لڑکی کو ڈھوننے تک تھا سر پلیس مجھے جانے دیں سانیہ نامی وہ لڑکی جس نے دو مہینے ایزا سیکٹری جاپ کی تھی اسے یاد پڑتا تھا جب وہ اپنے فلیٹ سے نکلی تھی تب بس ٹاپ سے کچھ دور کسی عورت نے اسے ایک پتہ پوچھا وہ وہیں رکے بتا رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اس کے موہ پر رومال رکھا جب ہی آنکھوں کے آنگے اندھیرہ چھا گیا اور اب آنکھ کھلی تو خود کو اس ڈارک روم میں دیکھ اسے پسینہ آنے لگا تھا پر اس سے زیادہ بحشت مقابل بیٹھے شخص کو دیکھ کر ہوئی تھی جس کی آنکھوں میں غصے کے باعث سرخی اتری ہوئی تھی اور گردن اور ماتھے کی گرین وینز واضح ہو رہی تھی سانیا کے گلے میں گلٹی اُبھر کر مادم ہوئی تھی میں بہت شرافت سے کچھ سوال پوچھوں گا بینہ چونچنان کی یہ جواب دے دو ورنہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر رات بھر بیٹی گھر نہیں آئی تو جس باپ کی زندگی بچانے کے لیے میری زندگی کا سودا کیا وہ باپ لوگوں کے تانے برداشت نہیں کر پائے گا یہ بات کہتے بالاج کی آنکھوں میں سفاکیت درائی تھی سانیا کی آنکھوں سے آنسوں سہلاف کی صورت ہچکیوں کے سنگ بہر نکلے تھے بالاج نے بیزاری سے آنکھیں گھومائی اس کے پیچھے ایک ملازم نظریں چھکائے خاموشی سے کھڑا تھا اس دن کافی میں نینکی گولی ملائی تھی اس کے سردلاجے میں ذرا بھی گنجائش نہیں تھی جی کس کے کہنے پر پیسے چاہیے تھے اس نے اٹھکتے اٹھکتے جواب دیا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے سانیا تم جانتی ہو میں کیا پوچھ رہا ہوں وہ اس کی طرف جھکتے سرد مہری سے گویا ہوا ایک عورت نے دیئے تھے کونسی عورت کیا میرے آفیس میں ملی تھی نہیں انہوں نے آپ کے آفیس میں اسی کام کے لیے بھیجا تھا بابا کے علاج کے لیے وہ ہر ہفتے ایک لاکھ روپے دیتی تھی جب تک کام نہیں ہوا تھا تب تک اس کے بعد آفیس چھوڑ دینا تھا پھر انہوں نے میری جواب دوسرے آفیس میں اچھی پوسٹ پر لگوا دی اور مجھ سے سارے رابطے بند کر دیئے اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کیا دیا جبکہ بالاج کی پور سوچ نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں گویا جاننے کی کوشی کراؤ کہ وہ واقعی سچ کیا رہی ہے کونسے آفیس میں جاپ کر رہی ہو آج کل کیا آپ مجھے وہاں سے نکلوا دیں گے جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو دورانی کنسٹرکشنز اس کے نام بتانے پر بالاج کو اچھیبا ہوا اہد دورانی اس نے زیرے لب نام بڑھ بڑھایا اس عورت کو پہچان لوگی سانیا نے ہاں میں سر ہلایا بالاج نے فیملی فوٹو سامنے کی ان میں سے کوئی تھی اس نے ایک نظر پوری فریم پر ڈالی بالاج خاموشی سے اس کے چہرے پر آتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ لمی کے لیے شناس آئی اگھری تھی اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کو ایک جگہ روکا جسے پہچانتے اس نے زب سے آنکھیں میچی وہ جانتا تھا یہ عورت بیا کو پسند نہیں کر دی پر اس قدر نفرت کا اندازہ آج ہوا تھا اس لڑکی کو عزت سے گھر چھوڑا بالاج نے ساتھ کھڑے آدمی کو اشارہ کیا پر اس کا دماغ کسی اور خیال میں گم تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو بالاج توبہ نے اسے دیکھنے سے اجتناب کیا تھا بالاج اگنور کرتا سامنے بیٹھ گیا اس وقت وہ اس کے کلینک میں موجود تھا خانیا نے کیا ہے یہ سب وہ جو خود کو ظاہری طور پر مصروف دکھا رہی تھی چونکی کیا اس کے چہرے پر واضح نہ سمجھی والے تازرات تھے بالاج نے بینا توقع ساری بات اسے گوش گزار کر دی جو کتنی ہی دیر صدمے میں بیٹھی رہی تھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میں نے آنکھ تک اس سے بات تک نہیں کی توبہ کی آنکھوں میں نمی اُبھری بالاج نے ایسا سے نفی میں سر ہلایا خریدہ نہیں تھا ہائر کیا گیا تھا یہ ہانیا کے بس کا کام نہیں ہے اس نے بیا سے بدلہ نکالا ہے پر اسے خود بھی استعمال کیا گیا ہے وہ پرسوچ انتاز میں کہہ رہا تھا ہاں اور درانی اس کے پاس جاب بھی دلوائی یہی بات قابل غور ہے آہد درانی تم آہد پر بے فضل شک کر رہے ہو میں جانتی ہوں وہ ایسا نہیں ہے توبہ کی بات پر بالاج نے سر جھڑکا تم میری ہر بات پر اپنے اقل مند ہونے کا ثبوت دے رہی ہو پچھلی بار کی طرح وہ اس بار بھی بس گھر کے رہ گئی جس پر اس گھری کا اثر ہونا نہ تھا آہد ہوتا تو اتنا بےوقف نہیں ہے جو خود اپنے آفس میں جاب دے دے کرنے والا جانتا ہے ہم کبھی نہ کبھی ثانیہ تک پہنچ جائیں گے اس لئے وہ خود کہیں نہیں ہے یقینا جو بھی ہے اس کا خاصا تعلق درانی سے ہے بالاج نے اپنے سوچ کو لفظوں کا رنگ دیا ہم ہم نہیں پوچھ سکتے وہ کبھی نہیں بتائے گی طوبہ کے پوچھنے سے پہلے ہی اس کا سوال سمجھتے وہ جواب دے چکا تھا ہانیہ کو بے نکاب تو کرنا تھا پر آگے تک خود ہی جانا تھا آہد سے قریبی کون یہ آہد خود بتائے گا بالاج کار کی کیس اٹھاتے کھڑا ہو چکا تھا وہ دونوں اس وقت آہد کے آفس میں تھے جس نے مسکرار کے ساتھ انہیں ویلکم کیا تھا آہد تم سے کچھ بات کرنے تھی طوبہ نے بات کی شروعات کی تھی اسے جلد جلد جاننا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کرنے والا تھا کون اس کے برقس بالاج خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا ہاں بھائی پوچھو پر پہلے یہ بتاؤ کیا ممواؤں تم دونوں کے لیے اپنی طبیعت کے این توقع اس نے دوستانہ لحظہ اپنایا تھا تھوڑا سا سکون جس میں ہم بات کر سکیں بالاج نے سرد مہری سے کہا جس پر آہد نے آنکھیں چھوٹے کی طوبہ بس اسے گھر کے رہ گے جسے سیرے سے بات کرنے کی تمیزی نہیں تھی واقعی بیا کا حاصلہ ہے اس بے مروت آدمی کو پرداشت کر رہی ہے یاد تم ہر وقت اتنے سڑے ہوئی کیوں رہتے ہو بی بی تو تمہاری اتنی خوش مزاج ہے آہد کے کہنے کی دیر تھی بالاج نے اسے سو خوتی نظروں سے گھورا میری بیا کو بچ میں مت لاؤ وہ سے زمٹھیاں بھیجی ہوئی تھی آہد نے کندھے اچھکائے اوکے نہیں لاتا مسٹر کھڑوس اب بتاؤ کیا بات کرنی ہے مسٹر کھڑوس کہنے پر بالاج کے تاثرات نرم پڑے بے اختیار ذہن کے پردے پر اس حسین دل روبا کا جنچلایا چہرہ آیا وہ بھی یوں ہی تنگ کر کے آخر میں مسٹر کھڑوس کہتی تھی بے اختیار چہرے پر مسکرہ نے بسیرہ کیا آہد اور طوبہ نے چونکر اسے دیکھا جب ہی آہد نے چھٹکی بجائی ہاں تو تم سے ایک لڑکی کی ڈیٹیلز لینی ہے بالاج کے کہنے پر آہد نے حیرت سے آنکھیں باہر نکالنے کی ایکٹنگ کی اوہ بھئی میں کوئی یینگ وینگ کا بندہ نہیں ہوں اور نہ ہی کسی سیکریٹ فورس سے تعلق ہے میرا بلیب می یہی کاروبہر ہے سائٹ پر کچھ نہیں پرتا آہد نے ہستے ہوئے اس کی بات بڑھائی جس پر بالاج نے غصے سے دانت پیسے تم بس چک دونوں کی دونوں مجھے بولنے دو طوبہ اب پوری طرح سے پک چکی تھی دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں سے گھورا آہد لسن it's a serious matter ہمیں یہ بتاؤ یہ لڑکی آج کل تمہارے یہاں ایسا سیکریٹ جاب کرتی ہے تم نے کسی کس کے کہنے پر اسے ہائر کیا تھا طوبہ کے انداز پر آہد بھی سیریس ہو گیا تھا یار ڈیڈ نے لگوایا تھا اسے کیونکہ یہ بہت قریب تھی اور اسے جاب کی اشد ضرورت تھی انہیں بھی کسی نے سفارش کی تھی پر کس کے کہنے پر یہ نہیں پتا آخر میں آہد نے کندھے اچکاتے پوچھا کوئی مسئلہ ہے کیا تم یہ بتا سکتے ہو اس کی مین سفارش کس نے کی اب بالاج نے قدر تحمل کا مظاہرہ کیا تھا آہد نے ہامے سر ہلاتے ہوئے کال ملائی تھوڑی دیر کی کفتگو کے بعد وہ دوبارہ ان کی جانی متوجہ ہوا جو اسے سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے سامیہ سامیہ نے کہا تھا ڈیڈ سے یہ اس کی کوئی ریلیٹیو تھی سامیہ نام پر دونوں چونکے سامیہ جنید کی بات کر رہے ہو وہ جو تمہاری منگیتر ہے بالاج کے لہجے میں حیرانی ہی حیرانی تھی منگیتر ہے نہیں منگیتر تھی منگنی بہت پہلے ختم کر چکا ہوں کیوں بالاج کے موں سے بے سختہ نکلا جس پر وہ پرسنل ایشیوز بول کر کے نظریں چورا گیا بالاج نے اس کے جواب پر سر جھٹکا وہیں اس کا نظریں چورانا طوبہ کو کھٹکا بیہ سے کیا مسئلہ تھا سامیہ کو وہ تو کبھی ملے بھی نہیں بالاج برائے راس طوبہ سے مخاطب ہوا جو گنکھیوں سے آہد کے تاثرات دیکھ رہی تھی جہاں اب پریشانی اور الجھن تھی کیونکہ وہ بیہ کے ایکسیڈنٹ سے نواقب تھا ابھی طوبہ کچھ کہتی کہ بالاج کے موبائل پر آتی کال سننے وہ ایکسکیوز کرتا روم سے نکلا کیا ہوا بیہ کو سامیہ کہاں سے آگئی بیہ ٹھیک ہے کسی نے کچھ کیا ہے کیا طوبہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی جس کے لہجے میں بیتابی ہی بیتابی تھی بیہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا دو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اس حادثے کو طوبہ کی اطلاع پر اس کی آنکھوں میں تکلیف اُبھری البتہ چہرے کے تاثرات وہ چھپانے کی کوششوں میں تھا طوبہ سب کچھ بتاؤ پلیس اس نے مفاہمانہ انداز میں اپنایا میں سب کچھ بتاؤں گی پھر تم سب کچھ بتاؤں گے طوبہ ساری کہانی بریف کر کے بتا رہی تھی پھر پہلے جملے میں آہد کو کھٹکا سا لگا کہ جیسے وہ کیا بتائے ساری کہانی جاننے کے بعد وہ سنسا ہوا تھا کیا اسے بھی ابھی ہوش نہیں اس کی سرمئی آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی تو طوبہ کو کیا ہوا ہے آہد جیسے آہد کے انداز سے اسے ہوا ہے کیا یہ جاننا طوبہ کے لئے مشکل نہ تھا آہد نے آنکھیں درد سے مچیں یہ سب سامیہ نے کیا ہے بدلے کے لئے اندر آتا بالاج تھٹکتے وہیں رکا کیسا بدلہ میں نے اسے منگلی توڑ دی تھی اس کا بدلہ اس کے لہجے میں درد تھا کیوں توڑی تھی منگلی تم نے تمہاری بات لگ گئی تھی اس کی بات پر طوبہ کی آنکھوں میں ارجن ابری تھی تم نے کہا تھا نا محبت کے لئے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے یہ آکھروپس کیتنا انسان کو جکڑ لیتی ہے میں اس رات سے آج تک باہر نہیں نکل پایا میں اس ماسوم لڑکی کے چہرے کو بھنانے ہی پایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے سامیہ کو جان بوجھ کر نہیں بتایا اس نے میری پرنٹنگ دیکھ لی تھی ورنہ میری پاکیزہ محبت کا علم میرے رب کے سوا کسی کو نہیں تھا اس نے کرک سے کہا کہیں نہ کہیں لہجے میں شرمیدی تھی بالاج اپنی جگہ سٹل ہو چکا تھا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاری تھی کیا تم نے پرنٹنگ میں بیا کی تصویر بنائی تھی توبہ نے اس افسار کیا جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا نہیں میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی اس کا نام کبھی بھی میرے ساتھ جوڑے یا اس کی کوئی تصویر میرے پاس ہو میں نے تو بس وہ سبز نشیلی آنکھیں بنائی تھی جن میں بیک وقت ڈر جلن اور محبت تھی اپنے محرم کے لیے اس کے چہرے پر ایک دم سے یاد کرتے مسکرہٹ آئی تھی پر وہ پہچان گئی توبہ نے گہری سانس لی محبت حاصل کرنے کا نام نہیں محبت تو توبہ نے اسے سمجھانا چاہا جب توبہ کی بات اس نے کاٹ تھی محبوب کی خوشی میں خوش ہونے کا نام ہے جانتا ہوں تب پاگل تھا اب سب جانتا ہوں اور اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں شادی کر لو اور آگے بڑھ جاؤ بالاج کی سرد آواز پر دونوں چونکے جس کی آنکھیں حد درجہ سرکھ تھیں گردن کی ابری رگیں اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی چلو اس نے ایک نظر آہد کے چہرے پر ڈالتے توبہ کو مخاطب کیا جو پریشان سی ہوئی بالاج پلیز لسن ٹو می میری نیت بری نہیں میں آہد نے جلدی سے صفائی دینی چاہیی میں اس وقت تم سے بات نہیں کرنا چاہتا بالاج نے اس کی بات کارتے سختی سے کہا سوامیہ کو تو پاکستان واپس کلانا چاہو گے نا نہیں میں اس ناغن کو پکڑنا چاہوں گا جو اتنے سالوں سے ہمارے بیچ چھپا ہمیں دستا رہا سوامیہ کا فیصلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا یہاں نہیں تو آخرت میں حساب دینا ہوگا یہاں تک خانیہ کا سوال ہے تو اس عورت نے ایک بار نہیں گھر میں ان دو مہینوں میں بھی کئی بار اسے مارنا چاہا اسے حساب یہی دینا ہوگا پہلے سب نہیں آیا تھا پر اب آ گیا اس کا لحظہ اتنا سر تھا کہ توبہ کا دل لرزا آہد بھی خاموش ہو گیا اور ہاں تم چاہتا ہو اپنا حساب دے لو کیونکہ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ سوامیہ نے کروایا ہے کیونکہ تم ہی تھی جس نے آہد کو بیا سے ملوایا توبہ کے ذہن میں ابرتے سوال کا جواب دیتے وہ باہر نکل گیا توبہ تو چند سانیوں کے لئے سن رہ گئی تھی آنکھوں کے آگے شادی میں ہوئی زلالت یاد آئی تو نم آنکھوں سے آہد کو دیکھتے باہر چلی گئی تم بے شک اسے چھوڑ دو والاج پر سوامیہ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا اب کے آہد دورانی کی آنکھوں میں خون ادرا تھا لہجے کی سرد مہری اس کے خطرناک ارادوں کو کبھائی دے رہی تھی بالاج آزر مسکر آیا وہ آج گھر آیا ہوا تھا ابراج اور بیا کو دیکھنے اس کے ساتھ ہانیا اور ساد بھی تھے بیا سے مل کر وہ لوگ اب نیچے ہال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے ویسے بھی شام کی چائے کا وقت تھا جب ہی سارے فیملی ہال میں جمع تھی بچہ پارٹی ہسی مزاک میں لگی تھی آزر نے ابراج کو گود میں لیا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ بیٹھا اسے روئی جیسے گالوں پر ہاتھ پھیرتا خوش ہو رہا تھا ہانیا سامنے ٹیبل سے چپس کے پلیڈ لے کر گھومی تھی جب بالاج نے بینا لحاظ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال کی زینت منایا تھا شیشے کی پلیڈ دور جا کر گردی ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی تھی سب نے حیرانی سے یہ منظر دیکھا توبہ بھی وہیں دروازے پر رک گئی تھی آزر تیزی سے کھڑا ہوا اسے سمجھ نہیں آیا وہ ابراج کو کہاں رکھے اسی افداد میں توبہ نے اس سے ابراج کو لے لیا ساتھی سہمے ہوئے ساتھ کو بھی کھڑا کیا اور اوپر کمرے کی طرف بڑھی آزر نے تیزی سے جھکتے ہانیا کو اٹھایا تھا جسے اپنا پورا دماغ ہلتا محسوس ہوا تھا دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا وہ غصے کی شدت سے چیخا اور ساتھی خوف سے کامتی ہانیا کو اپنے حسار میں لیا دماغ تو یہ اپنی بیوی سے پوچھو کیا بگاڑا تھا میری بیعہ نے اس کا ایک منٹ میں اس میں زبان نہ کھلی تو حشر بگاڑ دوں گا اس کا وہ غصے کی شدت سے چیخا جبکہ آزر تو باقاعدہ صدمے سے ہانیا کی طرف گھوما لفظوں نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا ہو اس کی بے یقین نظریں ہانیا پر تھیں پر ان میں ایک امید تھی کہ وہ جھٹلا دے گی میں نے کچھ نہیں کیا ہانیا نے انکار کیا تو پر اس کے لہجے نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا آزر دیجی سے اس سے دور ہوا تھا یہی ہے وہ عورت جس نے اپنا بدلہ نکالا ہے میری بیوی سے اسی نے انفارم کیا تھا بیا کو ہوتل کا سب جانتی تھی یہ باہر والوں کے ساتھ مل کر دسا اس میں اور تو اور ڈلیوری سے پہلے بیا کو سیڑنوں سے گرانے والی بھی تمہاری بیوی ہی تھی اتنے میں سکون نہیں ملا اسے ان دو مہینوں میں جتنی بار بیا کی طبیعت خراب ہوئی وہ سب بھی اس نے اپنی نفرت میں کیا جیسے جیسے بالاج کے لفظ آگے بڑھ رہے تھے وہاں سب کے چہرے پر بے یقینی اور آزر کی آنکھوں میں نمی تھی تم نے میری بہن کو عذیت دی آزر نے اس کی کلائی پکڑتے اپنے سامنے کرتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخوتی آنکھیں گارتے پوچھا ان آنکھوں کی وحشت محسوس کر کے ہانیا کا دل لڑزا تم ہو میری ڈوب کی اس حالت کی ذمہ تا کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے اس کی اقوراہت پورے منشن میں گنجی تھی ہانیا نے خوف سے آنکھیں میچیں ایم ساری میں کیا کر دی میری جگن کب نفرت میں بدلی میں سمجھ نہیں پائی مجھے معافی مت مانگو معافی تب مانگتے ہیں جب شرمیدی ہو پر تمہیں دوبارہ موقع ملا یہی کرو گی آزر نے اس کی بات کاٹی جس پر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا نہیں آزر میں میرا نام مت لو اس نے انگلی دکھا کے وارن کیا بچوں کو ملازمہ کے پاس چھوڑ کر طوبہ بھی وہیں آ گئی تھی آزر کے لفظوں کی چھپی وحشت وہاں سب کو خاموش کرا گئی تھی پتہ ہے اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا آزر کی آواز اہستہ ہو گئی تھی سب نے حیرانی سے اسے دیکھا تمہاری غلطی نہیں یا غلطی میری ہے تم جیسی عورت کو اپنی جنت میں لے کر آیا تمہاری فطرت جانتے ہوئے تمہیں موقع دیا پر شاید تم جان نہیں پائی میری بہنیں میری لئے کیا ہیں میں آزر خان اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں حانیہ جو دم سادے اس کی بات سن رہی تھی آخری بات پر اسے جھٹکا لگا وہ اس تک آتی اسے رکنا چاہتی تھی پر دیر ہو گئی تھی وہ کہہ چکا تھا بالاج نے حیرت سے اسے دیکھا جس کی آنکھیں شدہ سے سرخ ہو رہی تھی آزر نہیں کرو ایسا میں وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگی جب آزر نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا ہاتھ مت لگانا نہ محرم ہوں میں تمہارا حانیہ کو لگا جیسے کہ جھٹکے میں سب ختم ہو گیا ہو آزر ہمارا بیٹا اسے جیسے ساتھ یاد آیا آزر کے چہرے پر تمسکر مسکرہٹ اگری تھی تم تو ویسے بھی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی تھی جیو اپنی زنگی اور ہمارا نہیں صرف میرا بیٹا آنکھ دکھا کر وان کرتے بالاج کی طرف گھوما تمہاری بیوی کی گناہ گار ہے جو سلوک کرنا ہے کرو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں سفاکی سے کہتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا جبکہ بالاج تو شاک کی حالت میں کھڑا تھا ایک نظر اس کے روتے وجود پر ڈالتا اوپر کی طرف بڑھ گیا توبہ اسی کے پیچھے ہو لی اللہ آپ سے پوچھے گا ہانیا بھابی جو آپ نے میری بہن کے ساتھ کیا ہے روتے ہوئے کہتے عشاء بینا حالت کی پرواہ کیے باہر کی طرف بھاگی ادھا جان پلیز باہر مت جائیں پلیز اسے بائک سٹارٹ کرتا دیکھ وہ روتے ہوئے اسے رکنے لگی آزر نے ایک نظر اس کے خوف زیادہ چہرے کو دیکھا پھر نرمی سے کھڑے ہوتے اسے ساتھ لگایا ادھا پلیز ہم سے دور مت چاہیے گا اس کی سسکیوں پر آزر نے لگ دھینجے میں کہاں دور جاؤں گا اتنا روتی ہو بیا ٹھیک کہتی ہے روندو آزر نے مسکرا کر کہا جس پر وہ پرسکون سانس لے دے اس کے سینے سے سرٹکا گئی دو مہینے بعد تم ہوش میں ہو یا پی وی لی ہے اس کی بے دکی بات پر آزر نے لب بھینجے دریات کیا جس پر بالاج نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں میں بلکل ہوش میں ہوں اب تم چکچاپ میری بات مان دو زیادہ نونٹنگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا فالتو پرپوزل لے کر نکلو میرے گھر سے بالاج کی ڈھٹائی پر آزر نے سختی سے کہا سوچ لو میں گیا تو اپنی بیوی کی جان ساتھ لے کر جاؤں گا ڈھکے چھپے الفاظوں میں کہی بات میں تو جیسے آزر کو آگ لگا دی تھی اس نے ایک نظر کارپٹ پر بیٹھے ساتھ کو دیکھا جو کارٹ میں لٹے ابراج کے ساتھ کھیل رہا تھا تم مجھے ورننگ دے رہے ہو کہ اگر میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم ابراج کو مجھ سے دور کر دوگے ایسا آزر کو غصہ آیا واو تم تو کافی سمجھدار ہو یار مجھے لگا زیادہ ڈیفائن کرنا پڑے گا بالاج شاطرانہ انداز میں مسکر آیا بیٹھے بیٹھے تمہارے دماغ میں کیا خرابات پکتی رہتی ہیں بالاج کیوں تم سب کو سپون سے رہنے نہیں دیتے آزر آجز ہوا تھا ایک تو بیٹھے بٹھا اتنا اچھا رشتہ لے کر آیا ہوں اور یہاں تمہارے نقرے دیکھو او بھائی کمارے نہیں رہے تم جو ہر لڑکی تم پر فلیٹ ہو جائے طلاقی آفتہ ایک بچے کے باپ ہو اس پر تمہیں کماری لڑکی وہ بھی ڈاکٹر اور کیا چاہیے اور دیکھو ذرا بھائی صاحب کو بالاج نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی آزر نے اسے سخت گھری سے نوازا یہی تو وہ ایک خود مختار لڑکی ہے اسے کیا ضرورت ہے ایک بچے کے باپ سے شادی کرنے کی آزر نے اسے سمجھانا چاہا اوفو دکھی آتمہ اس کی فکر تم مت کرو اسے میں مناؤں گا اور یہ سب تمہارے لیے نہیں کر رہا ہوں میں میری بیعہ بہت پیار کرتی ہے ساتھ سے اور ساتھ کو ضرورت ہے ایک ماں کی بالاج نے بزاہی لاپروہی سے کہا پر لہجے میں چھپی فکر آزر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی وہیں ایک خیال کے تحت اس کی مسکرہت سمٹی اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ اپنا کیریئر چھوڑ کر میرا گھر سمبھالے گی میرے بیٹے کو پیار کرے گی جس کی توفیق اس کی ماں کو نہیں ہوئی آخری بات پر اس کے لہجے میں درد سا ابرہا تھا سگی ماں کی بات نہ کرو بالاج انہیں وارن کیا اور بھی کونسی دنیا میں ہو گھر سمبھالنے کے لیے اپنا پروفیشن نہیں چھوڑنا وہ آج کے زمانے کی سیلپ میں لڑکی ہے سو ریلیکس وہ دونوں سنبھال لے گی بالاج نے ساری وجوہات فتم کر دی تھی اب اور مزید کچھ نہیں سالے صاحب آزر کو پھر سے بولتا دیکھ اس نے بیزاری سے ٹوکا تم زیادتی کر رہے ہو اپنی دوست کے ساتھ وہ تمہیں جگت ماتا بننے کی ضرورت نہیں بس کرو بھائی بالاج نے اسے پھر سے بولتے دیکھ ٹوکا جس پر وہ پیچو تاپ کھا کر رہ گیا بالاج اچھے سے جانتا تھا شادی میں ہوئے اس حادثے کے بعد شادی کا رسک طوبہ کے لیے بہت مشکل تھا اور لوگوں کی فدرت ہوتی ہے وہ باتوں کا پیچھا نہیں چھوڑ دے اس وقت طوبہ کے لیے آزر سے بہتر کوئی آپشن نہیں تھا طوبہ کو اس نے دوستی کا باستہ دے کر لیکن ساری کے نام بلیک میل کر لیا تھا تب جا کر وہ کہیں مانی تھی عشاء کو بھی اس سب سے خوشی تھی کہ اس کا بھائی آگے بڑھ جائے گا ہاں اس کو طوبہ سے کبھی صحیح سے بات نہیں ہوئی تھی جب ہی اسے کہیں نہ کہیں خدشہ تھا کہ وہ بھی بالاج جیسی نہ ہو سب کی رسامندی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا ریسیپشن دو دن بعد ہی آزر نے خود کروایا تھا اور اس دن لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ لڑکی کتنا برداشت کر چکی تھی پھر بھی یہ لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے آزر نے اس وقت خود سے وعدہ گیا تھا وہ اس رشتے کو دل سے نبھائے گا آفیس میں بیٹھے آہد کے چہرے پر پور اسرار مسکہت تھی ڈارلنگ مجھے احساس ہو گیا تم نے ٹھیک کہا تھا تم میری لئے کچھ بھی کر سکتی ہو اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا سامیہ چونکی پر اپنی خوشی میں نظرانتاز کر گئی گاڑی اپنی سپیٹ میں آہد کے آفیس کی طرف آئی تھی انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے میں بھی اپنی محبت کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں کچھ سمجھی نہیں آہد سپیکر سے آتی آہد کی آواز نے اب کے اسے چنکایا نہیں ڈرائیا تھا ابھی وہ کچھ کہتی کیا سمجھتی سامنے سے اچانک آئے ٹرک نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی تھی اس کی آنکھیں خوف سے پھینی پر بھی نہ سمجھے اس نے گاڑی موڑنی چاہی پر دوسری طرف سے آتے ٹرک نے اسے ایسا کرنے سے روکا تم نے غلط کیا سوامیہ اور تمہیں اس کی سزا ملے گی اس دن بیا کا ایکزیڈنٹ تم نے کروایا تھا میں تمہیں بتاؤں گا تکلیف ہوتی کیا ہے آہد نو نو پلیز آہد اس کی چیخ فضا میں بلند ہوئی تھی ہوسپیٹر ڈاکٹر میری پیٹی کیسی ہے سامنے کے فادر نے روتے ہوئے پوچھا آہد دورانی اپنے باپ کی وجہ سے وہاں سنجید کی سے کھڑا تھا اب وہ خطرے سے باہر ہیں پھر ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ کبھی چلنے ہی سکیں گی ان کے پیر بری طرح سے ٹائرز کے نیچے کچھ لے گئے ہیں ڈاکٹر افسوس سے کہتے آگے پڑ گئے آہد کے چہرے پر ایک سائیڈ مسکرہت آئی تھی اس کی ماں باپ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئے آہد نے نفس سے سر جھڑکا ذرا اپنی اولاد کو تمیز سکھائی ہوتی تو آج رونا نہ پڑتا دل ہی دل میں مقاتب ہوتا وہ بینہ دھیان میں لائے اس کے روم کی طرف بڑھ گیا کیسی ہو ڈارلنگ اسے دیکھتے آہد مسکرہایا تھا میں بابا کو بتاؤں گی یہ تم نے کیا ہے وہ درد سے چیخی بتاؤ شوق سے بتاؤ پر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں میں آہد دورانی ہوں ایک دنیا میرے پیچھے ہے میں آرام سے نکل جاؤں گا کیس سے پربیہ والے کیس کے ہر ثبوت میرے پاس ہیں اور ایسا فساؤں کا چاہ کر بھی نہیں نکل پاؤ گی سوچو ضرور وہ شارطرانہ انتاظ میں مسکرہا تھا وہاں سے نکلتا چلا گیا کیونکہ جانتا تھا اب وہ مو نہیں کھولے گی حال ڈیڈا باہر چلیں بالاج اس وقت کمرے میں بیٹھا ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا وہ سوفے پر بیٹھا پیروں کو کینچی شیپ میں ٹیبل پر رکھے سیدھی طرف سوفے پر لیپٹاپ رکھے ہوئے تھا جبکہ ابراج اس کے سینے پر سر رکھے تقریباً اس پر لیڑے ہوئے ہاتھ میں پکڑے آئی پیڈ میں بی بی شاک سن رہا تھا بالاج گاہے بگاہے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتا اور مسکراتے دیتا ابراج بالاج کے ساتھ شروع سے آفس میں ساتھی جاتا تھا اسی وجہ سے گھر پر بھی بالاج اسے اپنے ساتھی رکھتا تھا کافی دیر تک بالاج نے لیپٹاپ بند کیا تھا پر یہ تو میرا اور تمہارا ٹائم ہے نا میرے دل وہ اس کے چھوٹے چھوٹے گلاوی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں چھپائے اداس سا بولا اس میں کوئی شک نہیں ابراج آزر کے بہت قریب تھا اور آزر اس سے مل کر خود بھی بہت خوش ہوتا تھا پر ہر بار اس طرح اس کے پاس جانا بالاج کو مناسب نہیں لگنا تھا اور وہ یہ بات تھی جہاں ابراج کا ارادہ بدل جاتا تھا 24 گھنڈے بالاج کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹا بچہ ہر بات کا مطلب سمجھنے لگا تھا اوکے لیٹس گو سپینڈ سم قولٹی ٹائم ابراج بالاج کی گردن پر بازو ڈالے لارڈ سے بولا جبکہ قولٹی ٹائم والی بات پر بالاج کا کہکا چھوٹا یہ جملہ اس نے ایک بار ایسے ہی ابراج سے کہا تھا اور وہ اسے پکڑ کر اپنی میموری میں سیٹ کر چکا تھا مائی شاپ بی بی اسے گود میں لیتے وہ کھڑا ہوتا بیٹ کی طرف بڑھا اس وجود کی طرف جسے دیکھ کر اس کی مسکراہت ہر وقت قائم رہتی تھی اور دل دعاوں کا ورد کرتا تھا کم ماما کو کسی دو اس کے بولنے پر ابراج نے اس کے رائٹ گال پر کس کیا اور جھڑ سے لیٹ چک پر بھی کیا یس آج دونوں کس کر لی یا ہو وہ جیسے خوش ہوا تھا بالاج اس کے بچپنے پر جی جام سے مسکرایا تھا دیکھ رہی ہو تمہاری ماسٹر کاپی ہے پوری بالاج جھک کر بیہ کے کانوں میں سرگوشی میں کہتا اس کے بالوں کو لگوں سے چھوے اٹھ کھڑا ہوا وہ دونوں ایک نظر اس بے جان وجود پر ڈالے باہر کی طرف نکل گئے بینہ اس وجود میں ہی حرکت کو محسوس کیے یہ بالاج کہاں چلے گئے بیہ نے آنکھیں کھولیں تو کئی لمحے وہ خالی چھت کو گھورتی رہی اسے اپنا وجود سن محسوس ہو رہا تھا کئی وقت گزرتے وہ اٹھ کر بیٹھتی بینٹ کراؤن سے ٹیک لگا گئی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کانوں نے کچھ لمحے پہلے بالاج کی آواز سنی تھی پر کمرہ تو ہر قسم کے وجود سے خالی تھا پھڑکی سے نظر آتے چاند میں اسے رات کی نویت دی تھی اسے ہاتھ میں لگی ڈریپ سے اوجن ہوئی پر کوئی تو تھا نہیں جس سے اتارنے کو کہتی یا اللہ کیا مسئیبت ہے کمرے میں کوئی ہے کیوں نہیں کسی کو بلاؤ کونسا آواز جائے گی وہ خود ہی خود ہمقلام ہوتی اداس ہوئی تھی بالاج کو تو اس وقت میرے پاس ہونا چاہیے تھا نا اداسی سے کہتے اس نے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں بالاج عبراج کو سینما تک تو گیا تھا اس کا ارادہ اسے کوئی انیمیشن دکھانے کا تھا پر بے اختیار اسے ایک عجیب سی بیچینی نے گھیرا تھا دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی اور وہ اپنی حالت سے پریشان ہو رہا تھا اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ اسے ابھی بیا کو دیکھنا ہے اور ان عرصے میں وہ اپنے ساتھ ہونے والے ان سمٹرمز کو بہت سیریس لیتا تھا کیونکہ جب جب اس کے ساتھ ایسا ہوتا بیا کو باقی کسی نہ کسی طور اس کے ضرورت ہوتی تھی مجبوراً اس نے آزر کو کال کر کے بڑھایا تھا کیونکہ ایک وہی تھا جس کے آنے پر عبراج موڑ خراب نہ کرتا آزر افرشیم کے ساتھ لے کر آیا تھا جبکہ ساتھ اپنے پیپرز کی تیاری کی وجہ سے توبہ کے ساتھ گھر پر تھا وہ عبراج کو اس کے حوالے کرتا ضروری کام کا گیا کر نکلا تھا کیونکہ وہ اسے اپنے جذبات سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا عبراج بھی اپنی پرنسز میں بیزی ہو گیا تو اس نے بالاج کے نہ ہونے کو محسوس نہ کیا دروازہ دھڑ کی آواز سے کھلا تو اتنی ہی تیزی سے بیا نے آنکھیں کھول کر کچھ پریشانی سے کھڑے بالاج پر نظر ڈالی وہ کافی تیز ڈرائیونگ کر کے آیا تھا پر اب ساننے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی وہ ڈورڈ راک کرتا بے یقینی کی کیفیت تک بیٹ تک آیا اور آرام سے اس کے نزک بیٹھتے اس نے بیا کے ہاتھوں کو پکڑتے ہونٹوں سے لگایا تھا اس کا دل ابھی ماننے سے انکاری تھا کہ یہ اس کی زندگی میں یہ موضہ ہو چکا ہے سبزمائی آنکھیں ساہرانہ کالی آنکھوں سے ٹکرائیں تو دونوں میں نمی اتری بالاج نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا تھا تم باقی اٹھ گئیں اس کے فہچے میں ابھی بے یقینی تھی جی اور آپ سے سخت ناراض ہوں بیا نے رخ مڑا تو بالاج تڑپ اٹھا تھا فرم سے اس کے چہرے کو اپنی طرف گھمایا ایسے مت کرو میں ہوتل میں ہوئے واقع کی پوری وضاحت کروں گا مجھ سے بدگمان مت ہو ویسا نہیں تھا جیسا تمہیں لگا حقیقت میں بالاج پاگل سا ہوتا اسے وضاحت دینے کو تھا جب بیا نے اس کی بات کار دی میں نے وضاحت کب مانگی بالاج اس کے سوال پر بالاج یب نم اسے دیکھنے لگا تم وہ کچھ کہنے کے بجائے ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا مجھے آپ پر اور ہمارے رشتے پر پورا بھروسہ ہے بالاج وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے محبت سے کہہ رہی تھی کوئی مجھ سے آ کر کچھ بھی کہے میں کبھی نہیں مانوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں بالاج شاہ میرا ہے اس نے میری محبت قبول کرنے سے پہلے کبھی کسی دوسری عورت کے قریب آنے کو ترجی نہیں دی بھلا وہ میری محبت قبول کر کے اس کا مزاق کیسے بنا سکتا تھا میں آپ سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتی اس کے لفظ تھے یا سہر بالاج کا روان روان اپنے رب کا مشکور ہوا تھا جس نے اسے ایسی بیوی سے نوازہ تھا پھر تم گاڑی کے آگے کیوں آئی نماغ میں اٹھتے سوال پوچھ گیا میں گاڑی کے آگے نہیں آئی بالاج میں وقتی طور پر غصے میں نکلی تھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں وہ روڈ بلکل خالی تھی پر اچانک سے گاڑی کہاں سے آگئی مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں ہٹنا بھی چاہتی تھی پر اس گاڑی نے موقع نہیں دیا اس کی بات سے بالاج پر کچھ واضح ہو گیا تھا اب اسے آہد دورانی سے بات کرنی تھی اور تم مجھ سے ناراض کیوں تھی مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے کیا صبح میرا اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ ابھی میرے پاس بھی نہیں تھے آپ کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی اور ادھا جان وہ بھی گھر چلے گئے کیا آپ نے انہیں ایکسیڈنٹ کا نہیں بتایا اب بالاج اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا جو ایکسیڈنٹ کو بہت پولائٹ لے رہی تھی یعنی اسے علمی نہیں تھا کہ ایکسیڈنٹ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے بالاج نے موبائل اٹھایا جس پر بالاج نے اسے اب راج کو اپنے ساتھ گھر لے کر آنے کی کہا اور ساتھی موبائل آف کر دیا تھا کیونکہ اب کا سارا وقت وہ بیا کو دینا چاہتا تھا بالاج شاہ کے دل کی دھڑکن وہ کہتے اسے خود میں بھیج گیا اس کے انداز میں شدت تھی بیا نے ان سے آنکھیں مندنے اسے محسوس ہوا جیسے بہت وقت ہو گیا اس لنمز کو محسوس کیے ایسا سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر دے جا بجا بیا کے چہرے پر اپنا لنمز چھوڑنے لگا بیا میری بات سنو اب آرام آرام سے اسے ساری بات بتانی تھی وہ جکی پلکوں کی جھلر اٹھائے سرخوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی وہ ایکسیڈنٹ صبح نہیں ہوا تھا بالاج نے بہت ٹھہرتے ٹھہرتے اسے اپنے حسار میں لیتے کہا تھا وہ کسی چیز کا صدمہ اس وقت اسے نہیں دینا چاہتا تھا پر کچھ چیزوں سے آگے ہی ضروری تھی بیا کے چہرے پر ناسمجھی کہ تاثرات اُبھرے وہ سوالیا نظروں سے اسے تک رہی تھی اس ایکسیڈنٹ کو تین سال ہو گئے ہیں آخر کو اس نے کہہ ہی دیا آپ جھوٹ کہتے ہیں اس کی جبان لڑکھڑائی کیونکہ مقابل کی آنکھوں میں مزاک کی کوئی رمک نہیں تھی میرا ابراج کہا ہے آپ نے اسے کسی کو دے دیا کیا کہا ہے میرا بیٹا اس کے لہجے میں منتا کی تڑپ ویبسی ڈر کیا نہیں تھا میں نے اسے کہنی ہی دیا میں نے وہ نہیں کیا جو میرے باپ نے کیا تھا میں نے تمہاری نشانی کو سینے سے لگا کر رکھا ہے وہ اس کا ڈر سمجھتے اسے سمجھانے لگا اپنے آزر بابا کے پاس ہے بہت زد کر کے گیا ہے بالاج نے مسکراتے ہوئے بتایا وہ یہ نہیں کہہ پایا کہ اس کی خاطر وہ اپنے بیٹے کو بھی پہلے کئی بار اور چھوڑ آیا تھا آزر بابا ادا جان سے ملنا ہے میں نے وہ کتنے تکلیف میں ہوں گے نا اور آپی وہ تو یہی ہوں گی انہیں بلائیں نا خود میں بڑھ بڑھاتی وہ اس سے پوچھنے لگی تم میرے لیے اتنے سخت دل کیوں ہو جاتی ہو بیا تمہیں سب کی فکر ہے سب کی تکلیف کا خیال ہے سامنے بیٹھا یہ شاہر نظر نہیں آ رہا اس کی تکلیف کیسے نظر انداز کر دیتی ہو تم وہ شکوا کی نا نظروں سے دیکھتا لبوں سے بھی شکوا کر رہا تھا نہیں بھالاج ایسا نہیں ہے وہ دڑپی یہ شخص اس کی محبت تھا اس کا پاگلپن تھا وہ بھول کیوں جاتا تھا اوکے کسی سے مت ملائیں بس اب راج کی تصویری دکھا دیں وہ ہر بار کتنا ہار مان گئی تھی بھالاج نے موبائل آن کرتے اسے اب راج اور اپنی تصویر کھول کر دی اس کی نم آنکھیں سکنین پر مجود بچے کو دیکھ کر مسکرائیں اس کی تو صرف آنکھیں آپ سے ملتی ہیں باقی تو پورا پورا میری کوپی ہے وہ خوشی سے پڑ جوش ہوتے کہتی بھالاج کو اتنی پیاری لگی تھی وہ خوشی سے لب شدت سے اس کے کال پر رکھ گیا بیا کے لب مسکرائیں تمہاری کوپی ہے بلکل یہ کہو کہ تمہاری ماسٹر کوپی ہے پوری ڈراما کمپنی بھالاج کی بات پر بیا نے اسے کھورا ایسے کیا دیکھ رہی ہو سچ کہہ رہا ہوں اسے بس موقع ملنا چاہیے اپنی ایکٹنگ کا ہنر دکھانے کا وہ مسکرائٹ لبوں میں دباتا اس کے غصے بھرے تاثرات انجوائے کرنے لگا میں کٹی ہو جاؤں گی بھالاج اس نے مو پھولایا تو بھالاج مسکراتا اپنے حسار میں لے گیا میں ابھی تمہاری ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا ابھی تو میں نے تمہیں صحیح سے محسوس تک نہیں کیا بھالاج نے اسے باہوں میں لیا تھا ساتھی گردن میں مو چھپاتے گھنگیر لہجے میں سرگوشی کرنے لگا گزرتی شب میں وہ اسے ایسا ایسا اپنی باہوں میں چھپاتا ساری رودات سنا گیا تھا اچانک سے اسے کوئی صدمہ ہوتا اس سے بہتر تھا وہ ہر چیز اسے پہلے آگاہ ہو اور واقعاً سب جاننے کے بعد اتنے نمے وہ ایسے ہی اس کے حسار میں خاموش ہو گئی تھی پر ایک بار پھر اس کی توجہ خود پر کرواتے وہ ہر چیز فراموش کروا گیا تھا وہ اس وقت اس کے سینے پر سر رکھے نہ جانے کون کون سی پرانی کہانیاں سنا رہی تھی اور وہ خاموشی سے مسکواتے ہوئے سن رہا تھا میاں بیوی کے درمیان جذبات کا ہر لمحہ خوبصورت ہوتا ہے تیری میری باتوں کا ہر لمحہ سب سے انجانا دو لفظوں میں یہ بیان نہ ہو پائے پھون کی رنگ پر وہ دونوں رکے تھے بالاج نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور موبائل سامنے کیا جہاں سالے صاحب کالنگ لکھا آ رہا تھا سپیکرز پر رکھے گا پلیز اس نے جلدی سے گزارش کی کہ کہیں وہ پھر کوئی شکوا لے کر نہ بیٹھ جائے اور بالاج بیچارہ مجبورن ہی تھا کہ اگر اب راج وہاں نہ ہوتا تو یقیناً وہ فون نہ اٹھا تھا بالاج ایم ساری ڈسٹرپ کر رہا ہوں یار اب راج سو نہیں رہا میں نے بہت کوشش کی پر کہتا ہے تمہارے سینے پر ہی سوئے گا اب اسے نیند بھی آ رہی ہے جب ہی چڑ چڑا ہو رہا ہلکی نمی کے باعث اس کی آئیس بھی ریڈ ہونے لگی ہیں پلیز میں نیچے کھڑا ہوں اسے لے جاؤ فون یس ہوتے ہی سپیکر سے آزر کی پریشان کن آواز ابری اس کا لحظہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنی پریشانی میں ہے بالاج نے خود کو کوسا بھلا وہ کیسے اسے چھوڑ کے آ گیا جو اس کے بغیر زیادہ دل نہیں رہ پاتا تھا میں ابھی آتا ہوں بیا کے لبوں پر مسکرہت آئی بالاج کے لہجے میں وہی بے قراری محسوس کر کے ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے درس لے رہا تھا اور یہاں خود کتنا بے چین ہوا تھا اب راج کی حالت پر بیا آزر سے بات کرنا چاہتی تھی پر بالاج آنکھیں دکھا کر روک گیا میں دو منٹ میں آیا اور تم کہیں نہیں جاؤگی بالاج اسے کہتا خود باہر کی طرف دڑا ڈیڑا کہاں تھے آپ آزر سے شکریہ کرتے وہ گھر کے اندر داکھل ہوا تو اب راج نے نم آنکھوں سے اسے پوچھا بالاج نے نرمی سے اس کی دونوں آنکھیں چومی ایم ساری بچہ ڈیڑا کی پاس آتی لئے سرپرائز ہے سرپرائز کے نام پر اب راج کے چہرے پر جاندار مسکرہت آئی تھی ڈیڑا کہاں سے آپ آزر سے شکریہ کرتے وہ گھر کے اندر داکھل ہوا اور اس کے چہرے پر جاندار مسکرہٹ آئی تھی وہ روم میں آتے اسے پکڑے بیٹ کی طرف آیا جب ابراج نے آنکھیں زبردستی بڑی کر کے بالاج کو دیکھا جس پر بالاج نے اپنی حسی دبائی ڈیڈا موم دائی ڈیڈا موم تو تسی چھولی تر لیا وہ لفظوں کو کھینچ کھینچ کر بالاج کو ڈرانے والے انداز میں بولا تو بالاج نے دیوار کے پاس کھڑی بیا کو آنکھیں آنکھیں میں اشارہ کیا جسے کہہ رہا ہو کہ ہینہ پوری ڈراما کمپنی ڈیڈا درو موم نہیں ہے اسے چک دیکھ اب راج نے جلدی سے کہا کوئی نہیں ہے میری جان بیا اس کے پاس آتے اس کے پھولے پھولے گالوں پر ہاتھ پھیرتے پیار سے پوچھا بیا کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی آگئی تھی موم ڈیڈا سلیپنگ بیوٹی ویکپ وہ چمکتی آنکھوں سے اپنے باگ کو دیکھ کر بتانے لگا ڈیڈز آپ کی پرنسز اس کی بات پر ان دونوں کی حسی چھوٹی بالاج اسے بھی ساتھ حسار میں لیتے بیٹ کی طرف بڑھا تھا بالاج مجھے دینا اسے وہ بیٹ پر بیٹھتے جلدی سے ہاتھ بڑھا چکی تھی جس پر بالاج نے فوراں سے براج کو اس کی گود میں تھما دیا تھا مم کو مس کیا تھا میری شہزادے نے اس کے گالوں کو چومتے ہوئے وہ پوچھنے لگی پر آپ تو سوئی تھی اس نے پرسوچ انداز میں کہا ہاں پر میری باتوں کو مس کیا آزر بابا نے کہا تھا میں آپ جائشہ ہوں تو میں نے سوچا آپ اٹھیں تب مل کے ڈیڑا کو تنگ کریں گے وہ شرارتی انداز میں کہتا بیا کو اپنے جیسا ہی لگا ڈیڑا کو تنگ کریں گے بچہ رکھ ذرا بالاج نے جھتے اسے گدگدی لگانا شروع کی تھی اس کے بعد ان کے کمرے میں کہہ کے عرصے بعد ان کی کھلگلارتوں کے راج تھے بالاج اب اٹھیں نہ وہ مکمل تیار بالاج کے سرانے بیٹھی تھی جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کافی وقت بعد وہ اتنے سکون پھر سکون نیند میں تھا اب راج بھی اس کے سینے پر لیٹا ہوا تھا کل رات اس نے بالاج اور ابراج کے رشتے کو محسوس کیا تھا اس کا دل سرشاستہ ہوا تھا اسے ہر بار ایسا لگتا تھا جیسے بالاج بچے کو لے کر کبھی اتنا خوش نہیں ہوا پر اب تو جیسے دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے ہوں بالاج نے اس کی ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا جو پنک کلر کے ڈریس میں ہلکی سی تیار اسے اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی اب راج کو سینے سے اٹھا کر بیٹ پر رٹایا تھا اور بیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے دے اس کی پرشت پر بوسا لیا تھا بیا دھیما سا مسکرائی میری جان خطرے میں آنے لگتی ہے یار ایسا نہ مسکرائی کرو پھر یوں جن نظروں سے تم دیکھتی ہو قسم سے میرا دل میرے کابو میں نہیں رہتا مجھے وہ کرنے کو اکساتا ہے جو تمہاری برداست سے پھلال باہر ہے محبت کی چاشنی میں ڈوبا لہجہ بیا کی پلکیں لرزیں چاہے جانے کیا احساس اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے اور یہ شخص اس کی شدت کچھ بھی اس سے ڈھگی چھپی نہیں تھی دل کی دھڑک نے اس کی ریدم اور دھیمی ہوئی اور کبھی تیز ہوتی اس کے وجود کو اپنی زد میں لے گئے بالاج نے نرمی سے اسے بالوں میں چہرات چھپاتے گہری سانس کھینچتے اس کی خوشبو خود میں اتاری تھی مائی لیڈی گھمبیر لہجے میں اس کی سرگوشی سن کر بیا کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی کتنی محبت قربت تھی اس شخص کی بالاج کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے بیا کو اپنی جان ہوا ہوتے محسوس ہوئی سانس سینے میں اٹکتی جان باہر نکلنے کو تھی اس شخص کا لمس آج بھی اسے پاگل کر دینے کے در پر تھا اس کا پور پور بالاج کی محبت کا گواہ تھا بالاج اٹکتی سانسوں کے بیچ اسے پکارا پورا وجود کپپاہٹ کے زیرے اثر ہوا تھا جبکہ وہ جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس گردن پر چھوڑتا اپنی بیتابی کی داستان رکم کرنے کو تھا پر اس کی حالت سے بے پرواہ ہرگز نہیں تھا اس لئے نرمی سے اپنے وازوں کا حسار بھی اس کی نازو کمر کے گھیرا تھا بیتاب ہوتے لب گردن سے ہوتے تھوڑی تک آئے تھے جب اس نے تھوڑی پر موجود خم کو شدت سے چمع جس پر بیا کی سسکی نکلی تھی مسرکان پلکوں کی جھالیں آرز پر گری ہوئی تھی سجدہ ریز تھی سرکی مائل پاریک تراشے لب سختی سے ادھ کھلے ہرگی کپکپار کا شکار تھے وہ سب کچھ بھولائے ایک ہاتھ گردن میں فسائیں ہونٹوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا اس کے انداز میں اس قدر شدت تھی کہ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ دونوں میں کون ڈسپریٹ ہو رہا ہے بالاج کے ہاتھ بے باقی سے اس کی کمر پر رنگ رہے تھے جبکہ وہ اپنی شدت اس کے ہونٹوں پر اتار رہا تھا بیا کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کر کے وہ پیچھے ہوا تھا وہ اس کے سینے پر سرکتے تیز سانس کھینچتے سانسے بحال کر رہی تھی بالاج کے لب مسکرائے تھے ان کا رس آج بھی اتنا ہی مٹھا ہے نا اس کی بے باقی سے کی زو مینی بات پر بیا نے ہاتھیلیوں کو سختی سے آپس نے بھیجا تھا جو پرنم ہو رہی تھی بالاج فلیس بہت مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے دیکھو جانب میں ڈڈا مم ابھی وہ کچھ بولی رہا تھا جب ابراج کی نیند میں ڈوبی آواز نے باتوں کا تلسلسل توڑا بالاج تیزی سے پیچھے گھومتے اسے گھوٹ میں پکڑ چکا تھا کیونکہ ابراج صاحب ناراض ہو جاتے گوڈ مارننگ میرا شیر گوڈ مارننگ بالاج پیچھے سے اس کے گالوں کو چٹا چٹ چومتے بولا جس پر وہ کھلکلاتے ہزا تھا بس بہت پیار ہوا باپ بیٹے کا پیار جا کر پریش ہو پھر ہم نیچے جائیں گے بیا نے ابراج کو اس کی گھوٹ سے لیتے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی اس کے لہجے سے ہی خوشی جھلک رہی تھی یہ خوشی تھی نیچے سب سے میننے کی بالاج بھی مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا بیا عشاء جو خاموشی سے سائن کو کھانا کھلا رہی تھی انہیں نیچے اترتے دیکھ اس کی چیخ پر سب نے اس کی نظروں کے تاقب میں حیران ہوتے دیکھا عشاء تو سب کچھ چھوڑتے تقریباً بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی تھی بیا میری جان تم اٹھ گئی میرا بچہ عشاء کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی اس کے چہرے پر پیار کرتے اسے گلے لگایا تھا ڈیڈا اتنا ڈراما کیوں کر رہی ہے یہ آنٹی اب راج نے بالاج کے کان میں گھستے کہا بالاج نے با مشکل اپنی مسکرات کنٹرول کر دے اسے آنکھیں دکھائیں کیونکہ اگر یہ بات بیا سن لیتی تو اسی کی کلاس لگتی حیدر نے سب سے پہلے ایک میسیج آزر کو کیا تھا کہ بینا دیری کہ وہ سب کو لے کر یہاں پہنچے بس عشاء ضبط کرتے اسے گھر کے رہ گئی جو دل جلانے والی مسکرات لیے کھانے کی طرف بڑھ گیا تم بھی آؤ وہ صرف پوچھ رہی دینے مینے کا ارادہ نہیں جاتے جاتے بھی وہ عشاء کو سلگانا بھولا نہیں تھا اب راج بھی جیسے سمجھتے خوب ہزا تھا بالاج نے اس کی چھوٹی سی ناک کو اپنے ناک سے سہن آیا تھا سوری بیا شرمنگی سے بولی رہنے دو عادت ہو گیا مجھے اس آدمی کو برداشت کرنے کی ابھی تو تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں ناستے پر چلو پہلے وہ بیا کا ہاتھ پکڑتے دوسری طرف بیٹھی جس پر سائن نے مو بنایا ماں وہاں کیوں تین سالہ سائن مو بناتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں حیدر سے پوچھنے لگا جس پر حیدر نے افسوس سے اسے دیکھا پھر اسے گود میں بٹھایا میری جان اب ہم نے اگنور ہی ہونا ہے ایسے سے کہتے وہ خود ہی سیڑی لیک اسے کھلانے لگا حیدر اتنی چلدی میں کیوں گلایا وہ سب آپس میں باتوں میں مصروف تھے باقی سارے کزنز بھی بیا کو اپنی اپنی کہانی سنانے میں مگن تھے وہی جہاں سب ہس رہتے بالاج ابراج الگ لگ ترہا کے چہرے بنانے میں مصروف تھے دونوں ہی اپنے معاملے میں شدت پسند تھے جب بھی دونوں کی برداستے باہر ہونے کو تھا اسی دوران آزر کی آواز پر بیا اکسائٹیڈ سی اٹھ کھڑی ہوئی جس نے ابھی تک بیا کو دیکھا نہیں تھا جبکہ وہ بینہ دیری کے آزر کے سینے سے آ لگی تھی توبہ نے افرشیم کو گود میں لیا ہوا تھا ساتھی ساتھ بھی حیرانی سے اپنے ابھی کو دیکھ رہا تھا آزر تو اپنی جگہ سٹل ہو گیا تھا بیا ہلکی سی سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی تھی ابراج بھی ان کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا بابا مائی پرنچیز اس نے خوشی سے کہا تو بالاج بھی اسے لیتے اٹھ کھڑا ہوا اسی لیے یہ آدمی مجھے پسند نہیں ہے اب راج افرشیم سے کھیلنے میں مصروف تھا ساتھ سائن کو کھلا رہا تھا سب ہی ہال میں موجود تھے آزر بیا کے ساتھ لگائے نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھا جب دوسرے سوفے پر بیٹھے بالاج نے جنے کٹے انداز نے کہا توبہ نے ایک نظر اس کے سکھ چہرے پر دیکھا اور پھر ہسی چلی گئی کیا ہس کیوں رہی ہو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی تم بہن بھائی سے جلنا نہیں چھوڑو گے اس کی بات تو جیسے بالاج شاہ کے تن بدن میں آنکھ لگا گئی تھی تو موطرمہ تمہارے شور کو سمجھنا چاہیے اس کی بہن کسی کی بیوی بھی ہے دانت پر دانت چباتے اس نے زب سے کہا تھا تم یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ تمہاری بیوی کسی کی بہن ہے توبہ نے اپنی رائے دی فالتو کے مشورے اپنے پاس رکھو اسے گھرتے وہ اٹھ کڑا ہوا ابھی اسے ایک اور ضروری کام کرنا تھا تب ہی خاموشی سے باہر کی طرف بڑھا ارے باہ ذہے نصیب بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جی آج آہد دورانی جیسے ہی آفس میں داخل ہوا سامنے پرسی پر بالاج شاہ کو بیٹھے دیکھ خوچگوار سی حیرت ہوئی بالاج نے ناکھواری سے اس کی حرکت دیکھی تھی ہو گیا تمہارا بالاج کی بات پر آہد نے ناکھ سکوڑا تم سڑے ہوئے ہو ابھی تک اب تو بیا بھی ٹھیک ہو گئی ہے میں تو ملنے آنے والا تھا وہ اپنی ہاں کے جا رہا تھا بینہ بالاج کے تاثرات نورس کیے پر جیسے ہی اس کے سرکھ ہوتے چہرے پر نظر پڑی وہ مسکرار لیے چھپ ہو گیا کوئی ضرورت نہیں تمہیں آنے کی بالاج نے سرے سے اسے پرے کیا اوکے تم کیوں آئے ہو ویسے بھی جانتا تو تھا کبھی نہ کبھی آوگے پھر بھی بتاؤ بالاج نے سرے سے اس کی لمبی باتوں کو نظر انتاز کیا اور مدے پر آیا مجھے سامیہ لا کر دو وہ فارن ٹو دا پوائنٹ آیا لو جی سامیہ کوئی شوپیس ہے جو میں لا کر دوں اب وہ آہدی کیا جو بات سیدھی طرح سے کر لے بالاج کو کوفٹ ہونے لگی تھی تم اچھے سے سمجھ گئے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں بالاج نے زب سے اسے کہا وہ اب مزید کچھ پرداشت کرنے کے قابل نہیں چھوڑ دو اسے اور بھول جاؤ آہد نے سنجیدگی سے کہا جبکہ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا بالاج کو اچھمبا ہوا کیا ہوا ہے اسے احتیاط سے سوال کیا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تین سال پہلے اس کا تا عمر چلنے سے محروم ہو گئی ہے آئی تینگ اب اور سزا کی ضرورت نہیں اس کی بات پر بالاج کچھ پرسکون ہوا مزید کسی لفظ کی ضرورت نہ تھی جسے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے اسی قابل ہے وہ بالاج نے نفرت سے کہا کہتے اٹھ کھڑا ہوا جبکہ اس کی جلسی پر آہد دھیرے سے ہس دیا اس کی بات سے صاف ظاہر تھا کہ لڑکی کے بغیر گھر آنے کی جازت نہیں ہے کافی دیر آزر اس کے ساتھ خزارے فیملی کے ساتھ گھر جا جگا تھا بیا لانج میں ہی سب کے ساتھ بیٹھی تھی سارے چھوٹے کزنز سب سوفے پر اور کچھ کالین پر تھے عشاء بیا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی جبکہ اب راج بیا کے پیر کے پاس کالین پر راج پر سخت ناراضگی بھی تھی پر ضبط کیے ہوئے تھی سائن آنی کی پاس آؤ اس نے ہاتھ بڑھا کا پیار سے بازو اس چھوٹے کیوٹ سے بچے کی سامنے کھولے جو کافی دیر سے ہونٹوں کو موں میں دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا ساتھ ہی ساتھ وہ کاشان کی بات بھی سن رہی تھی جو نہ جانے کونسی کامیڈی پروگرام کھولنے کے موڑ میں تھا سائن تو جیسے اسی انتظار میں تھا محسونیے سے مسکراتے وہ ہاتھوں کو آگے کرنے لگا بیا تو اس عطا پر جی جان سے فدا ہوئی تھی کتنا شاک تھا شروع سے اسے کہ وہ عشاء کے بچوں کو کھلائے اور سائن تو پہلی بار ملنے پر ہی اسے اپنے قریب لگا آنی ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتا وہ خوش ہوتے کھل کھلایا جس پر مسکراتے اسے گود میں بٹھایا باقی سب بھی مسکرائے مم نیچے اتارو ابھی وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چونتے لارڈ سے کچھ کہہ رہی تھی جب ابراد سخت دیور لیے کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا ہوتا اسے حکم دینے لگا باقی سب تو جانتے تھے یہ ہوگا جبکہ بیا حیرانی سے اسے دیکھتے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے برچ کیا ہوا بچے وہ پریشانی سے بولی کیونکہ اسے یاد پڑتا تھا ابھی اس نے افرشیم کو گود میں لیا تھا تب تو وہ ٹھیک تھا پھر اب کیا ہو گیا مم تارو یاد میں ناج ہو جاؤں گا وہ اب سختی سے بول رہا تھا جبکہ آنکھیں نم ہونے لگیں تھی حیدر کے اشارے پر عشاء نے تیزی سے سائم کو اس کی گود سے لے لیا اب ابراج اس کی کود میں چڑھتے اسے سختی سے حصار میں لیتے گردن میں مو چھپا گیا بیا اب بھی نہ سمجھی میں تھی اوف بھوی یہ ہم سب کو جانتا نہیں ہے اور جسے یہ نہیں جانتا اس کے آس پاس اپنوں کو برداز نہیں کرتا انعیہ نے نرمی سے سمجھایا پر تم سب تو گھر پر رہتے ہونا ہاں پر یہ گھر پر نہیں رہتا اور جب گھر پر ہوتا ہے تب بھالاج بھائی کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیا مطلب جب بھالاج آفیس جاتے تھے تو تب بیا تو سچ میں پریشانسی ہو گئی تھی بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا شوہر شروع سے اپنے شہزادے کو آفیس ساتھ لے کر ساتھ جاتا تھا کاشان نے مزے سے بتایا کاشان نے بولنا شروع کیا باقی سب خاموش ہو گئے تھے کیونکہ یہ کہانی کاشان پورے گھر میں چیخ چیخ کر سب کو سناتا رہتا تھا اب تو سب انجائے کرنے لگے تھے کیونکہ اس نے بھی آفیس جوائن کر لیا تھا پہلے پہلے تو آپ کے شوہر اسے ساتھ لے کر ہی بیٹھتے تھے اگر کوئی کچھ کہے تو بینہ مطلب کے ڈیل ختم یوں نو تیز سماغ آدمی سے کون بحث کرے بیا اس کی بات پر جتنا حیران ہوتی گم تھا and you know what جب سے ابراج صاحب نے کچھ ہوشی صحیح سے سنبھالا تب سے کمپنی کی پی ایک مہینے سے زیادہ نہیں ٹکی کاشان کو یہ کہتے کہیں نہ کہیں افسوس ہوا تم کیوں اتنا افسوس کر رہے ہو ایک کزن نے جھڑکا تجھے تھوڑی احساس ہوگا اتنی حسین حسین ہوتی ہیں ابھی میں ان سے فری نہیں ہوتا جناب اس کی چھٹی کروا دیتے ہیں کاشان کا بھی اپنا ہی غم تھا ایسا کیوں بیا نے دلچسپی سے پوچھا بھلا اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی ہوا یوں کے فلیش بیگ بالاج تین سالہ ابراج کو اپنے آفس میں چھوڑ کر گیا تھا جو موبائل میں کچھ کھیلے میں مسروح تھا ساتھی اس کی پی اے بھی ہوتی تھی میٹنگ کے درانی بالاج کو احساس ہوا جیسے ابراج رو رہا ہو جب بھی وہ بیچ میں ہی کھڑا ہو گیا تھا سب سوالیاں نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے حیدر اور کاشان بھی میٹنگ روم میں ہی تھے اور یہ میٹنگ کے درانس کی بات تھی اس لیے اہد درانی اپنے فادر سلمان درانی کے ساتھ موجود تھا اس کی بیچینی اس کے چہرے پر واضح تھی تب ہی دور سبردستی گھسیٹنے والی آواز پر بالاج تیر کی تیزی سے اس طرف بھاگا سامنے ابراج کا آنسوں سے تر چہرہ اس کی روح فنا کرنے کے در پر تھا حیدر اور کاشان بھی پریشانی سے اس طرف آئے باقی سب بھی کھڑے ہو چکے تھے اب راج میری جان کیا ہوا بچہ وہ اس کی ہچکی لیتے وجود کو گود میں اٹھاتے سینے میں بھیج گیا تھا اسے کرسی میں بٹھاتے دیوانا وار اس کے ہاتھ پیر چمتا تو کبھی آنسوں صاف کرنے لگتا باپ کی حد درجہ ملی توجہ نے اسے بے حد حساس کر دیا تھا بتاؤنا میری شہزادے کو کیا ہوا بیڈا انہوں نے آنے نہیں دیا آنسوں صاف ہوئے اب مسیحہ سامنے تھا جب ہی وہ ہاتھ اٹھا کر سیکٹری کی طرف اشارہ کیے بتانے لگا یا اللہ بھائی اسے باہر نکالو ورنہ عزت ہو جائی بے جاری کی کاشان نے افسوس سے سفید پڑھتے چہرے کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھتے حیدر سے کہا جو اسے آنکھیں دکھا گیا جیسے کہہ رہا ہو وہ یہی ڈیزرپ کرتی ہے ہاو ڈے یو وہ اتنی شدد سے شیکہ تھا کہ اس لڑکی کی حالت اور خراب ہوئی تھی کاشان اور آہد نے بیک وقت کانوں کو انگلیاں ڈالی تھی سر یہ اندر آنے کی زد کر رہے تھے اور اندر میٹنگ چل رہی تھی اس نے صفائی پیش کی تو وہ آگ اگلتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا جبکہ لہجہ حد درجہ سخت تھا میں نے تم سے کہا میرے بیٹے کو اتنا رولایا بے وقوف لڑکی اپنی اوقات مت بھولو اس کی رگیں غصے سے تنی ہوئی تھی جبکہ برعکس ابراد صاحب اب خاموشی سے اس کے کندے پر سر رکھے اسے سب دیکھ رہے تھے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو جو اسے بہت مزہ دے رہی ہو آہد تو بہت دلچسپ نگاہوں سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا سر ایم سوری میں غلطی ماف نہیں کرتا سزا دیتا ہوں اس کا بل کاٹ دو سر پلہجے میں حیدر کو کہتا وہ اب راج کو لیتے واک آٹ کر گیا پیچھے اس لڑکی کی گزارشات انسنی کر گیا ڈیٹ ہم بعد میں میٹنگ کر لیں گے آہد نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ وہ وہاں موجود لوگوں کی پریشانی سمجھ رہا تھا محض ان کے باس کے جو بینہ آوا کیے جا چکا تھا سلمان صاحب اسے ایک گھری سے نمازتے جا چکے تھے جس پر وہ خجل سا سر جھکا گیا بیہ تو صدمے سے سنتے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی پورا باپ کا پڑتو ہے ان ساری باتوں سے وہ یہی آخذ کر پائی تھی ہاں تو وہاں وہ کھڑوس یہاں کیا ہوں میں کاشان کی بات پوری ہونے سے پہلے کاشان کے سوال پر اس نے تھوک نگلتے مسکرات چہرے پر لیے پیچھے کی طرف گھوما you are looking handsome bro وہ مشکل اپنا لے جا خوشگوار کرتے اس نے جواب دیا وہیں اس کی حالت پر سب کی ہسی چھوٹی اس کو ایک سرد گھری سے نمازتے وہ آگے بڑھتے اب راج کو گود میں اٹھائے بیہ کو اشارہ کرتے اوپر کی طرف بڑھ گیا کیا بات ہے ڈول اب کیوں پریشان ہو بیہ آج آزر سے ملنے خود آئی ہوئی تھی جو اس وقت اسے اپنے حسار میں لیے بیٹھا تھا اس کے چہرے پر کچھ پریشان تاثرہ دیکھ نرمی سے پوچھ بیٹھا ادا نہیں میں تو نہیں وہ جو اپنے خیالوں میں گمتی چونکی تمہیں لگتا ہے میں تمہارے انداز کو سمجھ نہیں سکتا کیا کوئی سوال مجھ سے لے کر آزر کو لگا شاید جو اچانک سب بندہ ہے اسی کو لے کر اس کے دل میں کوئی شبہ ہے ایکچلی ادا آج صبح کیا ہوا نا فلیش بیک بیہا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی پال بنا رہی تھی بالاج پورے انہمارک سے لیپ ٹاپ میں کوئی فائنڈ ریڈ کر رہا تھا اور اب راج بیہا کے سامنے ڈریسنگ پر بیٹھے اس کے بانوں کو نیچے سے اولیوں میں گھما رہا تھا اور جب بیہا اسے گھورتی تو وہ آنکھیں میچ لیتا اور نارمل ہونے پر پھر اسے چھڑنے لگتا وہ منہی من میں اس کے بچپنے پر مسکرابی رہی تھی بالاج بگاہے بگاہے ان پر نظر ڈال لیتا بالاج آپ کا موبائل ڈرینگ ہو رہا ہے ان نون نمبر ہے بالاج کا ڈریسنگ پر رکھا ہوا تھا موبائل جب ہی بیہا نے اسے دیکھتے کہا کٹ کر دو وہ لاپروہی سے کہتے اپنے کام میں بزی رہا ہاں ایسے کیسے کٹ کر دوں میں بھی تو دیکھوں کس ہوتی سوتی کی کال ہے وہ آنکھیں گھوما کے کہتی جس پر بالاج نے اسے ایک نظر گھورا فون پک کر کے کان سے لگاتے اس نے اب رات کو گود میں اٹھائے بیٹ کی طرف قدم بڑھائے والے گوم اسلام بابا آپ کیسے ہیں آپ اور آپ آئی کیوں نہیں مجھ سے ملنے سامنے سے آئی آواز پر بیہا نے مسکراتے ہوئے یکے بعد دگرے سوال کیے اور ساتھ ہی بیٹھ کے کورنر پر بیٹھی اب رات بھی اس کا مسکراتا چہرہ اور سے دیکھ رہا تھا دوسری طرف سکندر شاہ بھی اس کی چہتی آواز پر مسکرائے وہیں کاؤچ پر بیٹھے بالاج شاہ کی رگیں تنی تھی اچھا چھوڑے یہ سب باتیں آپ اب رات سے بات کریں بیچارہ کب سے دادا سے بات کرنے کا سوچ رہا ہے وہ کہتی فون سپیکر پر کر گئی برج بچہ دادو سے بات کرو اب راج پریشان سا سوچ رہا تھا ایسا کون ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا پر مم نے کہا تھا اس لئے مسکراتے ہوئے سر ہلایا ہائے دادو اس کی چہتی آواز سالوں بعد سننے کے بعد سکندر شاہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں بیا ویڈیو کال کروں مجھے اب راج کو دیکھنا ہے کتنی حسرت تھی اس شخص کے لہجے میں بیا ہاں میں سر ہلا دی ویڈیو آن کر گئے اور یہیں بالاج کی بس ہوئی تھی وہ ایک ہی جسم میں ان تک پہنچتا اب راج کے پاس کیمرہ کرنے سے پہلے موبائل چھین چکا تھا آپ کو سمجھ نہیں آتا کتنی بار کا آیا ہے کال نہیں کیا کرے جہاں ہیں خوش رہیں اور مجھے رہنے دیں خود سری سے کہتا وہ فون کٹ گیا اور بیا تو حق دکسی اسے دیکھے گئی کیا معاملات اب تک الچے ہوئے تھے ڈیڈا یہ کون ہیں کب سے خاموش بیٹھے اب راج نے سوال کیا جس پر بالاج نے گہرا سانس لیا بیٹا کوئی نہیں چھوڑو تم اپنے پلے روم میں جاؤ ڈیڈا وہیں آتے ہیں بالاج اس کے بالوں پر پیار کرتے بظاہر مسکرار لیے بولا جس پر وہ سر ہی لاتا روم سے نکل گیا یہ سب کیا ہے بالاج بیا کے سوال پر وہ سرد آہ بھرتے اس کے پاس بیٹا تم سب جانتی ہو پھر کیوں پوچھ رہی ہو اسے لگا جیسے وہ جان بھوچ کر اسے زخم چھڑ رہی ہے بالاج اس بات کو سالوں گزر گئے ہیں آپ بھول گی نہیں چاہتے سب کچھ وہ پریشانسی ہوئی بیا میں سب بھول گیا ہوں اور میں کچھ یاد بھی نہیں کرنا چاہتا میں تم سے بین تہا محبت کرتا ہوں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا پر وہ نہیں کروں گا جو تم چاہتی ہو تم نہیں تھی تو اب راج تھا پتہ ہے پہلے میں بچہ نہیں چاہتا تھا کہیں نہ کہیں مجھے خوف تھا کہ تمہارا پیار سب بڑھ جائے گا جو مجھے کسی صورت منظور نہیں تھا پر جب تم نہیں تھی تب میں نے محسوس کیا کہ تمہارے علاوہ ایک مکمل رشتہ ہے تو وہ ابراج ہے جو میرا ہی وجود ہے مجھ سے الگ نہیں جس میں تم ہو تمہاری خاطر میں نے ہمیشہ اسے سینے سے لگا کر رکھا اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دیا اور جو دور ہوئے ہیں انہیں میں اب پاس نہیں آنے دوں گا اپنے جذبات کا احسار کرتے آخر میں دو ٹوک کہتے ہیں وہ بات ختم کر گیا جس پر وہ چک ہو گئی حال آزر خاموشی سے اس کی ساری بات سن چکا تھا بچہ اب کیا چاہتی ہو تم آزر نے اسے اس کی رائے مانگی ادا میں سب مکمل کرنا چاہتی ہوں بالاج نہیں بھی کہے تو بھی وہ یہ کمی محسوس کرتا ہے اور میں اس خلا کو ختم کرنا چاہتی ہوں بیا نے ساکھ گوئی سے جواب دیا اوکے کیسے کرو گی یہ آپ کو پتہ ہے سکندر بابا آج کل کہاں رہ رہے ہیں ہاں مانچسٹر میں آزر نے اپنی نالیج کے مطابق جواب دیا مجھے ایڈریس نکال کر دیں ہم مانچسٹر جائیں گے وہ اپنی بات پر مسکرائی بیا میں سب کر دوں گا پر ایک بات کا دھیان رہے ان سب میں فس کر اپنے رشتے خراب مت کر لینا آزر نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسا دیتے کہا ممہ صورتحال بہت گرم ہے طوبہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی باہر لانج میں بیٹھا ساتھ بھاگ کر اسے لگتا اسے بتانے لگا جس پر طوبہ نے مو بنایا سوری بیٹا ممہ لیٹ ہو گئی صوفے پر بیٹھتے اس کے کالوں پر پیار کرتے اداسی سے کہا آج ان کا بچوں کے ساتھ باہر جانے کا پلان تھا پر ہاسپیٹل میں ایک ایمیر جنسی کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی اور یقیناً ان کے شاہر ماترم ناراض ہو چکے تھے کیونکہ اس نے لاپروہی میں فون بھی چارج نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ کانٹیکٹ نہیں کر پائی ممہ اب ہم نہیں جائیں گے بابا نے سینڈویچ دیا اور کہا اب یہی کھا کر سو جاؤ وہ اداسی سے ٹیبل پر پڑے سینڈویچ کی طرف اشارہ کرتے بتانے لگا نہیں میری جان ہم جائیں گے آپ کے بابا کو تو بات بات پر غصہ آ جاتا ہے پر کیا کر سکتے ہیں عمر بھی ہو گئی ہے نا بڑھاپے میں یہ سب نارمل ہے وہ دونوں تالی مار کر ہسے تم جلدی سے تیار ہو ہم ابھی باہر جائیں گے ساتھ یاہو کہتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا وہیں توبہ مسکراتے ہوئے ناراض شہر کو منانے جو روٹھی بیوی منانے سے زیادہ مشکل تھا آزر بیڈ کو بیچو بیچ افرشیم بیٹی کسی کھلونے میں مگن تھی وہیں آزر کارنر پر پاؤں پھیڑا کر کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا موبائل میں مصروف تھا گاہے بگاہے وہ افرشیم کو پیار بھی کر لیتا توبہ اس کے پاس کھڑی ہوتی دھیرے سے بکار گئی پر سامنے والے نے نو لفٹ کا بول لگایا ہوا تھا سوری ہینڈسوم ہبی اس کے پاس موجود تھوڑی سی جگہ میں ایڈجسٹ ہوتے وہ ماسولیہ سے بھوڑ دی آزر کو لگی ہی تو بہت کیوٹ پر وہ اگنور کر گیا مزٹر ہزبنڈ اس کے ہاں سے موبائل لے کر سائٹ پر رکھتے مو بنائے پھر مخاطب کیا ایکسکیوز می آپ اس سے بات کر رہی ہیں اینڈ ہزبنڈ ہوم می لائک ریلی اس کے روٹے روٹے انداز پر توبہ کو اس پر سچ مچ کا پیار آیا تھا اور وہ اس کی بات کا مطلب بھی صحیح سے سمجھی تھی سوری نہ جانا سچ میں سوری کان پکڑتے اس نے پیار سے کہا کیوں کر رہی ہو سوری اتنا ضروری تھوڑی ہوں میں کہ تم مجھے کال کر کے بتانا بھی گوارہ کرو ایک اور شکوا خاضر ہوا فون کی بیٹری ختم ہوگئے تھی توبہ نے جلدی سے صفائی دی اور اتنے بڑے ہاسپیٹل میں کسی کے پاس موبائل نہیں تھا سو سیٹ آزر نے فوراں تنس کیا واقعی بیاں کا بھائی ہے وہ بس سوچ کے رہ گئی بولتی تو یقیناً بھائی ساتھ ایک اور مدہ لے کر بیٹھ جاتے اچھا نا جس لاس ٹائم میں بیزی تھی نا اب پکا ایسی غلطی نہیں ہوگی اور پلین کینسل مت کریں ہم باہر جائیں گے میں بول آئی ہوں ساتھ کو وہ محبت سے کہتے اس کے سینے سے لگتے اس کے گرد حصار بنا گئی یہ آخری حربہ تھا کیونکہ اس کے بعد وہ بحث نہیں کرتا تھا آزر نے بھی بازو اس کی کمر کے گرد ڈالتے اسے خود میں چھپایا توبہ پر سکون سا مسکرائی سارے جہاں کا سکون ایک طرف اور جو سکون اس شخص کی ماہوں کے حصار میں ملتا وہ کہنے ہی مل سکتا شکریہ اللہ پاک توبہ دل ہی دل میں مخاطب ہوتی آخر میں شکر گزار ہوئی تھی ایک وقت تھا جب اسے بھالاج پسند تھا پر یہ بات اس نے کبھی کسی پر افیاد نہیں کی تھی اور قدرت نے اسے راضی رہنے دیا اسے افسوس ہوا تھا بھالاج کی شادی پر پرشکوہ نہیں کیا تھا کیونکہ ایک امید تھی وہ جو عطا کرتا ہے بہترین ہوتا ہے اور اب اسے دل سے اعتراف تھا کہ اسے آزر سے اچھا اور پیور انسان نہیں مل سکتا تھا جتی محبت اسے آزر سے تھی اس کا گمام ہو کسی اور کلے کر بھی نہیں سکتی تھی آزر نے آیسہ سے اس کی تھوڑی پر انگلی رکھتے چہرہ اوپر کی جانب کیا دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے کافی نزیق تھے آزر کی بے باپ نگاہیں آنکھوں سے ہوتے ان دلکش چارچنی بھرے لبوں پر آ کر رکی تھی اس نے دھیرے سے نچلے لب سہلائے جس پر طوبہ نے آنکھیں نچنی سانسیں کچھ بھاری ہوئی تھی وہ آنکھیں بند کرتا بینہ کسی دیری کے اس کے لبوں کو اپنے شکنجے میں لیتا اپنی شدت اس پر اتارنے لگا اس کا انداز نرمی سے سخت تاثر لیے ہوئے تھا طوبہ کو جب سانس مکمل رکتی محسوس ہوئی تب اس کی گردن پر اپنے ناخون گاڑے لیکن بھلا پرواہ کسی تھی والا حال تھا وہ اپنا آپ بھرپور پرسکون کرتا نرمی سے پیچھے ہوا اور ماتھے سے ماتھا ٹکائے سانس لی تھی اس کی بات کرنے پر لب دھیرے سے لبوں پر مس ہوئے ساتھی دھڑکن نے بیٹ مس کی تھی جب افریشین کی ہسنے پر دونوں تیجی سے دور ہوئے جو آنکھیں بڑی بڑی کیے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی آزر آپ کو ذرا شرم نہیں آئی فری یہی پر ہے وہ گھور کے بولی جس پر آزر ہستے ہوئے فری کے پاس جھکا میرا بچا سمارٹ ہے اسے پتا ہے بابا ماما سے بہت پیار کرتے ہیں اور ڈول سے بھی ہے نہ گڑیا آہا وہ کہتا اس کے ہونٹوں پر چون گیا اور ساتھی اسے گدگدی کرنے لگا جس پر وہ باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھتے کھل کھلائی توبہ ان دونوں پر مسکراتی نظر ڈالتے اسے تیار ہونے کا کہتی اٹھ کڑی ہوئی حد ہی ہوگی ذرا جو تمیز ہوتی ہے توبہ نے غصے سے کہا جس پر آزر نے ہسی دبائی دراصل وہ لوگ اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے آزر کے ساتھ ساتھ بیٹھا تھا اور فری توبہ کی گودھ میں تھی ان کی سیدھی طرف لڑکیوں کا گروپ بیٹھا تھا ان کی نظروں کا مسلسل آزر پر محسوس کرتے توبہ کو عجیب سی چڑھ ہونے لگی تھی کیا ہوا تو آزر نے نرمی سے پوچھا زیادہ میسنے بننے کی ضرورت نہیں ہے سب پتا ہے آپ کو وہ اسے سخت گھری سے نوازتے تقریباً کھا جانے کو تھی ویٹر کھانا رکھ گیا تھا یہ تو مجھے کیوں کھاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو آزر نے کھانے کی طرف اشارہ کرتے معصومیت کے تمام بکارٹ ٹوڑتے ہوئے کہا توبہ کی ان کی نظریں اب بھی اسی طرف دیکھ آگ سی لگنے لگی اس نے اپنے تایابو کے گھر جانا اور ان کا اپنے گھر آنا بند کروا دیا تھا کیونکہ اس کی قزنز بلا وجہ آزر سے فری ہوتی اور وہ مزید اپنے گھر میں یہ سب برداشت نہ کرتے ہوئے انہیں آنے سے منع کر گئی تھی اب یہاں بیٹھے یہ بنائیں اس کا خون جلا رہی تھے ذرا اسے پکڑیئے گا ایک سوچ ذہن میں آتے وہ مسکراتے فری آزر کو بڑھا گئی جسے وہ جلدی سے بہنوں میں بھر گیا میرا بچہ اس کے گانوں کو چمتا وہ شدت سے بولا ساتھ ذرا بابا کو چلا کر بابا آئی لیو کہنا اور ہاں ٹائٹ سے حق بھی آزر جو پوری توجہ سے فری کو کھلا رہا تھا توبہ کی بات پر چونکا ابھی وہ کچھ سمتا یا روکتا ماما کا چمچہ ان کے کہے پر عمل کر چکا تھا بابا آئی لیو سیٹ پر چڑھتے وہ سے حق کیے تقریباً چکھتے ہوئے بولا تھا جسے آس پاس کے لوگ اسی طرف دیکھنے لگے کچھ تو باب بیٹے کے پیار پر مسکرائے تھے وہیں ان لڑکیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا جو شاید توبہ کو بہن بناتے اب تک خود کو بہلا رہی تھی آزر نے سادھ اور پھر توبہ کو گھورا توبہ اسے اگنور کرتی سادھ کو اپنے پاس بٹھا کر سکون سے کھانے لگی اب مجھے کھانا سکون سے حضم ہوگا ہم بیکار بابا وہ بھی سادھ کے گال سہلاتے دو بدو کہہ گئی تھی ایسی نوک چونک کرتے وہ کھانے سے لکفنزوس ہونے لگی بالاج ہم جا رہے ہیں مسلسل اس کے منع کرنے پر وہ زید چھوٹی اسے گھرتے بات ختم کر گئے بیا جائیں گے نا پر کچھ ٹائم بات اس نے رسانیت سے پھر وہی بات کی ادھا کے گھر چھوڑ دے مجھے وہ آنکے گھوماتے اپنا آخری حربہ استعمال کر گئے وہ بالاج کی گھری دار نظر خود پر بخو بھی محسوس کر رہی تھی پر فرق کسے پڑتا تھا بیا ناٹ فیر یہ کیا بات ہوئی میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں اس کے گھر وہ چڑھا کوئی بات نہیں ادھا جان لینے آ جائیں گے بیا نے جیسے اس کی بات ہوا میں اڑائی اور مغروریت سے کہا کہ وہ اس کی محتاج نہیں کہا جانا ہے اب تو ادھا کے گھر ہی جانا ہے بس بیا اس کے کام کی بات کرتے دیکھ دلی دل میں خوش ہوتی زہری طور پر نظر انداز کر گی بالاج کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی ایک تو وہ اس کی بات مان رہا تھا اوپر سے محترمہ نقرے دکھا رہی ہیں بیا میں تمہارے ادھا جان کو کسی دن ایسی جگہ پھینک کر آوں گا کہ تمہیں دور دور تک نشانی نہیں ملے گی اس کی جب دیکھو ہمارے بیچ میں ہی پایا جاتا ہے بالاج نے شدید غصے میں کہا تھا پر اس کے پھینکنے والی بات پر بیا نے اسے سخت گھوری سے نواز تھے پیچھے ہٹایا اور بلینکٹ ٹھیک کرنے لگی اب راج جو جانے کب سے ان کی باتیں غور غور سے سن رہا تھا پر سمجھ اسے صرف اس بات کی تھی کہ اس کی ماں اس کے بابا کو باہر جانے کے لیے منا رہی تھی مم ڈیڈا نہیں مانے اب راج نے محبت سے اس کی کود میں چڑھتے جو اچھے سے کمفرٹر پیروں میں ڈالے موبائل اٹھا گئی تھی پر اب راج کے نزدیک آنے پر اسے گود میں لیتے موبائل سیٹ پر رکھا اس کے پوچھنے پر بیا نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی جو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا نہیں میرے بچہ ہم ڈیڈا سے بات نہیں کریں گے وہ دانت پیس کے کہتی بالاج کو مسکرانے پر مجبور کر گئی اور اس کے غصے کی وجہ سے وہ مسکرانت دبا گیا سوری یار سیریس کی ہو رہی ہو اب کے بالاج نے معصوم شکل بنائی تو اب راج کو بھی اس پر ترس آ گیا جب ہی اپنی مم کو اشارہ کرنے لگا میں نے کونسا اس سالے کچڑے میں پھینک دیا ہے وہ جو اسے معاف کرنے کو تھی اگلی بات سنتے تکیا اسے پھینک کر مارا اور جو وہ کیچ کرتے ہستے ہوئے وہیں اس کے نزدیک بیٹ پر گر گیا آپ نے میرے بھائی کو گالی دی وہ روحانسی ہوئی ارے نہیں سالے والا سالہ بولا قسم سے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہونٹوں کا کنارہ داندوں میں دبائے پیار سے کہا اچھا تم دونوں پن اور موٹ ٹھیک کرو کل ایک گرینڈ پارٹی ہے اس کے بعد کی ٹکٹس کرواتا ہوں اوکے پارٹی کس لیے اب راج کا دھیان لفظ پارٹی پر اٹھکا یہ تو جنئر بالاج کے لیے سرپرائز ہے اسے گود میں پکڑتا اسے گودگودی لگانے لگا بیا ان دونوں کی محبت سے دیکھنے لگی اب بتائیں کیسا سرپرائز ہے اب راج کو سوئے دیکھ بیا نے اسے مقاتد کیا بالاج نے اسے دیکھا جو اپنے پیروں پر نیل پرٹ لگا رہی تھی پلین بلیک شارٹ شرٹ اور سنیم بلیک ٹراؤزر اور دوبٹے سے بینیاز سرپے بالاج نے دل ایک ساتھ بیٹ مس کی یہاں دیکھو پھر بتاؤں گا وہ اب راج کو دوسری طرف سلاتا کارنر پر تکیہ لگائے اس کے نزیق اسے ہسار میں لے گیا تھا بالاج بیچے ہٹیں خراب ہو جائے گا اسے گھوڑتی وہ سائیڈ ہٹاتے گوھر سے اپنے پیروں کو دیکھتے پھونک ماننے لگی میں تمہاری ساری بات مانتا ہوں وہ مو بنا کے کہتا اسے اتنا کیوٹ لگا کہ وہ کھلکلا کر ہس دی اوہ مائی شونا اچھا یہ بتائیں میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہونا ایک نظر اپنے ہاتھ اور پیروں پر ڈالی جن پر ریڈ نیل پینٹ نمائیہ ہو رہا تھا پھر مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے جھٹ سے جواب آیا نام احسوس انداز میں وہ سے اپنے حسار میں لے چکا تھا میرے پیروں پر یہ کلر کتنا سوٹ کر رہا ہے نا اس نے اپنے پیر اس کی طرف کرتے اور اس نے پھر سے تذیق چاہی بالاج کی نظر اس کے حسین چہرے سے ہٹتے سنگیہ مرمر سے تراشے پیروں پر رکی ٹراؤزر کچھ اوپر ہونے کی وجہ سے اس کی نظر آتی سفیت ویڑنیا بالاج کا ایمان ڈگ مگا گئی تھی وہ ایسا سے جھکتے اس کے سیدھے پیر پر اپنے ہونٹ رکھ گیا بالاج نو وہ رکتی پر وہ انہیں اپنا کر چکا تھا ایسا مت کریں ہر بار کتنا اس کی قربت میں رنگوں سے بھرتی وہ چھیم سی گئی تھی کیسے نہ کیا کروں کمر کی گرد اپنا سخت فسار بناتے گھمیر لہجے میں سرگوشی کی آنکھوں میں چھائی خماری بیا کا دل دھڑکا گئی بالاج پلیز نہ بتائیں تو کل کیا ہے وہ پھر سے بات دوسری طرف کرنے لگی بالاج دھیرے سے مسکرائے کل میری ہور جیسی بیوی ماں کے درجے پر فائز ہوئی تھی اس کی گال کو شدہ سے چمتے بولا بیا کی آنکھیں چمکی اوہ کل اپراج کی بڑھتے ہے وہ خوشی سے چیخی آہاں میری جان یہ سب کل کی بات ہے ابھی آج کی بات کرتے ہیں وہ اسے پاہوں میں بھرتے محبت سے چور لہجے میں بولا آج کی کیا بات ہے وہ متجسس ہو کر پوچھنے لگی ابھی تک اس کی نظروں کی طلب جو پڑھ نہیں پائی تھی آج کی بات یہ ہے کہ بالاج شاہ کو بیا بالاج شاہ سے بین تہا محبت ہے یا یوں کہلو کہ تمہاری محبت کا روگ لگ گیا ہے جانا اور اب میں اس محبت کی شدت تم پر لوٹانا چاہتا ہوں اس کی نظروں کی تپش بیا کو اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہوئی بالاج دھیرے سے اسے پکارتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے کچھ باز رکھا پر مقابل تو جیسے کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا بیا مقابل کے لہجے میں چھائی بیتابی اسے خاموش کرا گئی تھی ساری تیز تراری اڑنچو ہو گئی تھی بالاج کے ہونٹ جا بجا اس کی گردن پر رکس کر رہے تھے اس کی شیف کی چوبھن پر وہ تھوڑی سی قسمہ سائی تھی پر مقابل کا سخت حصار توڑنا ناممکن سا معلوم ہوا بالاج کے ہاتھوں کا بے باگ لمس کمر پر محسوس کرتے اس کی سانسیں معمول سے تیز ہوئیں تھی بالاج پلیس اکھڑتی سانسوں کے درمیان وہ بس یہی کہہ پائی بالاج نے چہرہ گردن سے نکالتے اس کے چہرے کے نزدیک کیا جتنی چاہت میری آنکھوں میں ہے اتنی ہی تمہاری آنکھوں میں محسوس کر سکتا ہوں مجھے میری بے قراری کا جواب ویسے ہی چاہیے جیسے میں دے رہا ہوں بیا بس خاموشی سے اس کے لفظوں کو خود میں اتار رہی تھی یہ اس کی خاموشی تھی جو پوری ہوگر اور بھی خوبصورت لگتی تھی بالاج ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالتا دوسرے سے کمر کو سختی سے جگڑ دے اس کے نازک لبوں پر جھکتا انہیں اپنے لبوں میں جگڑ گیا تھا بیا نے اپنے ہاتھ نرمی سے پیچھے لے جاتے اس کے بالوں میں الجھائے دونوں مکمل اردگرد سے بے پروا ایک دوسرے کو اپنی شدت سے روشناس کروا رہے تھے کتنے ہی لمحے ایسے ہی گزر گئے جب وہ ہلکا سا کٹ اس کے ہونٹوں پر لگاتے پیچھے ہوا یہ ضروری تھا بیا اکھڑتی سانسوں کے درمیان ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے بولی جہاں ہلکی ہلکی خون کی بون نظر آ رہی تھی بالاج دوبارہ سے جھکتے اس کے نچلے لگوں پر لگی وہ بون خود میں اتار گیا بیا اب اسے گھر رہی تھی جو اس کے انداز پر مسکرا گیا بالکل تمہارے ہونٹوں کو پتا ہونا چاہیے نہ کہ بالاج شاہ نے انہیں پیار کیا ہے میرے لئے تم نشے کی بند بوتل ہو والاج شوخی سے کہتا ایک بار پھر اسے باہوں میں بھر گیا بیا نے محبت سے نازو قلائی اس کے کندھوں پر رکھی اتنے پیارے کیوں ہو آنکھوں میں بے پناہ چاہت لیا وہ کہتی بالاج کو مکمل اپنے حصار میں قید کر گئی تھی بیا تو بس سوچ پاتی تھی نہ جانے کیوں یہ شخص اسے اتنا پیارا لگتا ہے مانو سانسوں کو بھی ضروری ہو اور دل کی دھڑکنے بھی اسی کی مجودگی میں اپنا راستہ بدل لیتی ہوں اس کے بعد بالاج نے اسے کوئی بات نہیں کرنے دی تھی وہ کسی پیاسے کی مانت خود کو سراب کر رہا تھا آخر کو وہ تھی اس کی پر وہ خود کو مکمل سراب کر ہی نہیں پادا تھا ارے ہانیا سنو تو ہانیا کیچن کی طرف بڑھی جب اس کی بھابی نے اسے ٹوکا جی بھابی اس نے نرمی سے پوچھا جو اس کے انداز کے برقس تھا پر یہ اس کا آخری سہارا تھا اور اب بتمیزی کر کے وہ اپنے سر سے چھت نہیں چھن سکتی تھی وہاں ٹیبل پر اس کا دونوں بھائی ان کی بیوی بچے اور ایک کرسی پر اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی اس کا شمار ویسے ہی بیکار مخلوق میں ہی ہوتا تھا تب ہی کسی نے اسے یہاں بلانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی کل ہم نے ساتھ کو دیکھا تھا کافی بڑا ہو گیا ہے بھابی نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا پر وہ اچھے سے جانتی تھی وہ یقیناً اسے عذیت دینے کے لیے ہی کچھ کہیں گی کل اس کے بڑے بھائی اور بھابی باہر کھانے گئے تھے وہی ریسٹورنٹ میں انہوں نے آزر کو دیکھا پر اب جا کر انہیں ہانیا کو بتانے کا موقع ملا تھا کیونکہ صبح تو وہ جاپ پر چلی گئی تھی اور اب کام وغیرہ سے فارغ ہوتی کچن سے پلیٹ ٹھاتے کھانے پر بیٹھی تھی ساتھ کے ذکر پر ہانیا کی دل کو کچھ ہوا ساتھ اس کا بیٹا جسے اس نے کبھی اتنی اہمیت نہیں دی تھی کین سال سے اسے دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی اور پیارا ہو گیا ہوگا نا اپنے باپ کی طرح ساتھ کو یاد کرتے اسے بے اختیار آثر بھی یاد آیا تو چپ رہنے کو ترک کرتے وہ بھاوی سے پوچھ بیٹھی اس کی امی نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جیسے سالوں بعد دوبارہ سے بے چین ہوتے دیکھا تھا ورنہ اب تو وہ صرف پشتاتی تھی ہاں بلکل اپنی ماں سے زیادہ قریب ہے اسی کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا بھاوی نے سکون سے کہتے اس کا سکون غارت کیا تھا ماں سوالیاں نظروں سے انہیں دیکھا باقی سب خاموش بیٹھے تھے ارے ہاں تمہیں نہیں پتا ایک پیاری سی لڑکی بھی ساتھ تھی جسے وہ ماما کہہ رہا تھا اور ماشاءاللہ سے آزر کی ایک بیٹی بھی ہے اتنی خوبصورت اور مکمل فیملی تھی ان کی دیکھنے والا ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہ سکے اللہ پاک ہر بری نظر سے محفوظ رکھے آخر میں کہتی وہ کھانے پر متوجہ ہو گئیں ہانیا کو تو ایک ساتھ اتنے جھٹکے لگے تھے وہ کچھ بلنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی میں محبت اور عزت دونوں دوں گا بدلے میں مجھے یہی چاہیے کہیں دور کہا جملہ کانوں میں گنجا شادی کی وہ خوبصورت آزر اس کا آزر دل میں ایک درد سا اٹھا اور اس نے کیا کھویا اس بات کا احساس تو اسے روز ہوتا پر آج پھر شدہ سے ہوا تھا بینہ کچھ کہیں وہ کھانے سے اٹھ گئی تھی جس سے خاصہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا سوائے ماں کو ور وہ بیٹوں کی وجہ سے چوب کر گئیں بیا جلدی کرو یار آج ابراج کی بڑے کا پورا انتظام اس نے لان میں ہی کیا تھا ابراج بلیک کوٹ پینٹ میں بالوں کو جل سے سیٹ کیے جونئر بالاج ہی لگ رہا تھا جس نے خود بھی بلیک کوٹ پینٹ بھی پینا ہوا تھا بالاج مسکراتا اسے گود میں اٹھا گیا وہیں بیا کو ابھی بھی ڈریسنگ میں بند دیکھ اسے آواز دی کیونکہ نیچے مہمان آ رہے تھے اور مہترمہ باہر نکلنا بھول چکی تھی ڈیڈا ڈریسنگ کی طرف بڑھا بالاج میں بس آ رہی تھی اور اس سے پہلے وہ اندر جاتا بیا خود ہی الجی الجی سے باہر آئی ویسے تو وہ مکمل تیارتی پر ساڑھی کیری کرنا اسے اس کے لیے ہمیشہ سے ایک چیلنجنگ عمل رہا تھا بلیک کلر کی ساڑھی میں اس کا نازک سراپا قیامت خیز تھا خوبصورت نکوش میک اپ کے بعد اور بھی دلکش لگ رہے تھے تم جان لے کر چھوڑو گی آنچ دیتا لہجہ اور اس کی جان لیوا قربت بیا کی پلکیں لرز گئیں آج کل ویسے ہی جناب ہر وقت اس کے آسا پر سوار رہتے تھے وہ سمجھ بھی نہیں پاتی تھی کہ کب اس کا موڈ بن جاتا تھا اور وہ اپنی منمانیوں پر اتراتا تھا پھر اسے رکنا بیا کے بس سے باہر ہوتا بالاج چلے نیچے وہ جلدی سے قیتی سائٹ سے نکلنے کو تھی پر یہ محض اس کی خام خیالی کیونکہ آگے بڑھنے سے پہلے ہی اس نے خود کو بالاج کی باہوں میں قید پایا تھا دیرے سے پلکیں اٹھائے اس نے اسے دیکھا جس کی آنکھیں جذبوں کا مو زور طوفان خود میں سمجھ ہوئے تھیں بیا نے معصوم سی شکل بنائی اور ایک مدد طلب نگاہ ابراج پر ڈالی پر نہیں بھائی وہ تو جیسے باپ کا پارٹنر ہی لگتا تھا بیا کو اس وقت بھی وہ اس کی سیچویشن سے پرے پیڈ میں مگن تھا زندگی میں پہلی بار اسے بی بی شاک کا مززک اتنا برا لگا تھا بالاج نے اس کی حالت پر ہسی دبائی اب کیسے بھاگ ہوگی وہ آنکھیں اس کے سب سمائل نشیلی آنکھوں میں ٹکاہ محبت سے چور لہجے میں بولا بالاج پلیز بس ایک کس تم دوگی تو ہلکے میں کام چلا لوں گا اور میں لوں گا تو اپنے مطلب کی لوں گا بڑے سکون سے کہتا وہ بیا کا سکون غارت کر گیا تھا بیا کو تو اپنے پر سامنے والا اپنے نام کا تھا ایسے کیسے خراب ہو جائے گا بالاج اور یہاں سے سارے الفاس ہونٹوں سے چل لیے گئے تھے وہ گردن میں ہاتھ ڈالے اسے دیوار سے پن کرتے کترہ کترہ اس کے لبوں کی نمی خود میں سمیٹنے لگا بیا نے آنکھیں گھمائے ابراج کی طرف دیکھا جس نے مجال ہے جو ایک نظر اٹھائی ہو دھیٹ باپ کی دھیٹ اولاد وہ دل ہی دل میں گویا ہوتی اسے پیچھے ہٹانے لگی جو اس میں مکمل گم ہوتا ہواس کھو رہا تھا کم از کم بیا کو تو یہی محسوس ہوا اس کی حالت پر رحم کھاتے رات والے کٹ کو دوبارہ گہرہ کرتا پیچھے ہٹ گیا بیا دیوار سے لگے گہرے سانس بھرتے اسے گھرنے لگی اونگلی ہوتوں پر رکھے خون کی بند محسوس ہوئی تو اسے شدید تیش آیا what the hell is this بالاج دانت پیسے اس نے انگلی سامنے رکھتے سوال کیا sorry جانا میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا میں ابھی ساف کر دیتا ہوں محسوسیت سے کہتا وہ بیا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک بار پھر جھکا اور اپنی بات پر عمل کرتا لبوں سے ہلکی ہلکی بندوں کو چنتے پیچھے ہٹ گیا اب ٹھیک ہے محسوسیت سے ایک اور سوال آیا پر اب کی بار بینا اس پر سر کھپائے وہ ڈریسنگ میں بند ہو گئی تھی پیچھے بالا دلکشی سے مسکر آیا مم آپ نے لیٹ کروا دیا وہ دوبارہ تیار ہو کر آئی اب کے لیفٹی کا کلر لائٹ رکھا تھا تب ہی اب راج نے مو بناتے کہا جس پر وہ ایک سخت گھری اس پر ڈالتے کمرے سے نکل گئی مم کو کیا ہوا ڈیٹ کچھ نہیں میری جان ہم دو ماسوموں کو تمہاری مم نہیں سمجھ سکتی وہ اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہتے ساتھی سیڑھیوں کی طرف بڑھا زین کیا مصیبت ہے وہ جو پہلے ہی اپنی بلیک میکسی سنبھالنے میں پریشان ہو رہی تھی زین کے چھڑنے پر اس سے جھاڑتے دوبارہ ٹھیک کرنے لگ اب میں نے کیا کیا زین نے ماسومیت سے پوچھا میرا دماغ خراب دو بدو جواب آیا میں نے تمہاری تعریف کر رہا تھا ماشاءاللہ سے اتنی حسین لگ رہی ہو میک اپ نے کمال کر دیا ہے نہیں وہ اب بھی باز نہ آیا جبکہ اس کی بات پر مہرمہ نے اسے شدید گھری سے نمازا دوسری طرف مہرمہ کا سرخ چہرہ دیکھ شہد رنگ آنکھیں مسکرائیں اچھا سنو بھاگی کہاں جا رہی ہو ہاتھ دو مجھے ساتھ جائیں گے دیکھنا سب جل جائیں گے وہ کہنی اس کی طرف کرتا ہے بولا جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے بازوں میں ہاتھ ڈال گئی دونوں ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے ایسے ہی وہ پارکنگ لارڈ سے ہوتے لان کی طرف بڑھے تھے کیسے ہو بالاج اس سے پوری گرم جوچی سے ملا تھا آخر دو سوکر اتنے سالوں بعد مل رہے تھے اسلام علیکم بھابی یہ میری وائف مہرمہ زین شاہ بالاج سے ملتے وہ بیا کی طرف متوجہ ہوا جو بالاج کے ساتھ کھڑی تھی ساتھی مہرمہ کا تعریف بھی کروایا دونوں اچھے سے ملے تھے ہائے بیوٹیفول اب راج نے بالوں کو سیٹ کرتی مہرمہ کی طرف ہاتھ بڑھایا وہیں اس کے طرز تخاطب پر مہرمہ ہستے ہوئے جھکتی اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی ہائے ہینڈسن اینڈ ہیپی برڈے وہ کہتے اس کا گال چوم گئی اب راج شاہ کی حالت دیکھتے جو اب بلش کر رہا تھا پہلے اتنی ہیپی نہیں تھی اب ہو گئی ہے اس کی گھر افشانی پر بیا کی تو مو اور آنکھیں دونوں کھل گئے تھے اس نے حیرانی سے بالاج کو دیکھا جو مسکرہت ضبط کرتے سرخ ہو رہا تھا اور زین شاہ کی مسکرہت تو کہیں دور جاس ہوئی تھی اسے کام پر داشت تھا کہ کوئی اس کی بیوی سے اس قدر فری ہو جب ہی وہ آنکھیں چھوٹی کیے اس چھوٹے سے فلرٹی بچے کو گھر رہا تھا جو بینہ اس کا لحاظ کیے اپنی تھرک سے باز نہیں آیا تھا کم از کم زین کو تو ایسا ہی لگا بیا مہرمہ کو باقیوں سے ملانے لے کر چلے گئی تھی وہیں اب راج نے اب بھی مہرمہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جب ہی وہ سنبھل سبھل کر چل رہی تھی بالاج اب زین کی حمد جواب دے گئی تھی جب ہی ساتھ کھڑے بالاج کو پکارا بالاج نے ہنکارہ بھرا ساتھی سوالیاں نگاہیں اس پر ٹکائیں اپنے بیٹے کو میری بیوی سے دور کرو اس نے چڑھتے ہوئے کہا بالاج نے حیرت انگیز نگاہیں اس کے چہرے کو دیکھا ساتھی سرد نگاہوں کے تاکو میں دیکھا جہاں اب راج مہرمہ سے نہ جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھا وہیں اس کا مہرمہ کو کس کرنا زین کو تیش دلا رہا تھا پھر اس کی حالت سمجھتے بالاج نے کہکہ لگایا اب اس میں میں کیا کر سکتا ہوں کہ میرا بیٹا تم سے زیادہ ہنسل ہے بالاج نے کندھے اچھکاتے کہا جس پر سید زین شاہ نے اس کھا جانے والی نگاہوں سے گھرا غصہ اس کے وجی چہرے پر اور بھی خوبصورت لگتا تھا کیونکہ اس کی شاہد رنگ آنکھوں میں اتری سرخی اسے مزید دلکش اور نشیلہ تاثر دے دی تھی پر یہ بات بالاج نے اپنے دل میں رکھتے مزید گھراف یانے کی اور ویسے بھی عمر بھی ہو گئی ہے تمہاری اب تو اپنے بیٹے کے بڑے پر مجھ سے مو مت رڑوا لینا اور کوئی بڑھا نہیں ہوا تم سے کوئی چار پانچ سال ہی بڑھا ہوں وہ مسنوی خوبگی سے کہتا نظریں پھیر گیا اوکے کرنل صاحب غصر کو خم کرتے ہیں معدب انداز میں بولا ویسے میسٹر آف انسو سامنے دیکھو اکیلا میرا بیٹا نہیں ہے تمہاری بیوی بھی خوش ہے میوچل کنسرنڈ یوں نو بالاج نے جیسے اسے سمجھایا دو منٹ لگے گا اسے اپنے ساتھ کھڑا کرنے میں پھر پوری پارٹی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی زین کے مغرور انداز میں کہنے پر بالاج نے اسے گھورا کیونکہ مہترم اس کے حساب سے شوخی جھاڑ رہے تھے کر کے دکھا بالاج نے چیلنجنگ انداز میں کہا جسے آنکھوں ہی آنکھوں میں زین شاہ نے قبول بھی کر لیا تھا زین نے ایک نظر پوری پارٹی میں دڑائی جب نظر ایک لڑکی پر رکھی جس نے بلیک کلر کی ویسٹرن ڈریس پہن رہی ہوئی تھی ساتھ اس کے ایک لڑکا کھڑا تھا وہ کاشان وغیرہ کی دوست تھی کیونکہ بالاج نے سب کو ہی اجازت دے دی تھی کہ اپنی اپنی لسٹ بنا کر گیسٹ بلا لے زین کے لبوں پر مسکرہٹ آئی اس نے کنکیوں سے مہرما کو دیکھا جو اب بھی ابراج میں لگی ہوئی تھی اور دوبارہ نگاہیں سامنے گاڑی زین کیا کر رہا ہے بالاج نے پوچھا جس پر اس نے ویٹر سے دو گلاس جوس لے کر اسے بھیجا اور اس میں سے ایک بالاج کو پکڑایا تو اب انجوائے کر دھیرے سے جواب آیا نگاہیں اب بھی اس لڑکی پر ٹکیں تھیں نظروں کی تپش پر اس لڑکی نے بھی نگاہیں اٹھائے اسی طرف دیکھا سامنے ہنسوم سے ڈیمبل بوائے کو مسکرہٹ لیے دیکھ وہ بھی مسکرائی اس کے جواب پر زین کی مسکرہٹ گہری ہوئی جس پر سامنے کھڑی لڑکی فیداوانہ نگاہوں سے تکنے لگی بالاج جو خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا زین کو ہلایا بھائی یہ سب مت کر بھائی سے کٹ کھائے گا زین نے نفی میں سرہلاتے انکار کیا تو تو پٹے گا میری بیوی مجھے جان سے مار کر میری لاش اس لڑکی کے حوالے کر دے گی یار بالاج تھوڑا رونے والا ہوا زین نے بیزاری سے اس کا میلو ڈراما دیکھا تو وہاں دور کھڑے ہو کر دیکھ مجھے تیری فکر ہے یار ایسے کیسے تجھے اکیلا چھوڑ دوں بالاج نے لہجے میں حمدرودی چموئے کہا میری بیوی اور بیٹیاں میری دیوانی ہیں یہ مجھے کچھ نہیں کہیں گی پر سامنے والے کو نہیں چھوڑیں گی اس لیے تجھے پیچھے سے ملائزہ کر کیونکہ بھائی کی گارنٹی میں نہیں لے سکتا اس کی بات سنتے بالاج نے دور ہٹنے میں آفیت جانی کیونکہ بیا اسے واقعی نہیں چھوڑ دی زین نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو اب اس کی طرف آ رہی تھی دل ہی دل میں وہ اس کے لیے ہمدرد ہوا پر چیلنج بھی لیا تھا اور بی بی بھی اپنے پاس چاہیے تھی ہائے دا موسٹ ہینڈسوم ڈیمپل بوئی آف دا پارٹی اس کے قریب رکھتی وہ گہری مسکرہٹ لیے بولی مہرمہ بظاہر ابراج میں ہی لگی تھی پر گاہے بگاہے زین کو لازمی دیکھ رہی تھی زین کی مسکرہٹ اب مادم ہو چکی تھی پر وہ لڑکی ویسی ہی کھڑی تھی مہرمہ نربی سے ابراج کو وہاں بٹھاتے اس طرف آئی جب اس لڑکی سے بی باقی سے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھا بالاج خاموشی سے سب ملحظہ کر رہا تھا زین نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا یس میں مہرمہ نے تن نگاہوں سے اس لڑکی کو کھولا جس کی نظریں زین کے چہرے پر ہی ٹکی تھی افسوس کے ساتھ اس کی ہیل میکسی میں فس گئی تھی اسی وجہ سے اسے رکنا بڑا اور غصے میں اس سے صحیح سے نکل بھی نہیں رہا بالاج نے اس کی پیر رشانی سمجھتے ویٹر کو چیئر رکھنے کا اشارہ کیا جس پر بیٹھتے وہ جلدی سے ہیل کی سٹیپس میکسی کے اُلجھے دھاگوں سے نکاننے لگی پر نظریں سامنے ہی ٹکی تھی سید زین شاہ اپنے اصلی روپ دار جہرے پر سموئے جواب آیا زہرہ نے بیپاکی سے اس کے جوس پالے ہاتھ کو پکڑتے گلاس کے گرد گھمایا زین نیکنکھیوں سے محرمہ کو دیکھنا چاہا کیونکہ اس کی کیلکولیشن کے مطابق تو محرمہ کو اب تک آ جانا چاہیے تھا پر اسے ہیلز میں اُلتے دیکھ وہ آنکھیں میچ گیا اسے اب صحیح مینوں میں زہرہ پر افسوس ہوا اس نے آہسہ سے اپنا ہاتھ باہر نکالا مجھے شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے سوائے اپنی بیوی کے وہ مسکرانٹ لیے کہتا سامنے والے کی وارپتگی دیکھتا لبوں کو بھینج گیا آپ کی بیوی بھی ہے زہرہ نے حیرانی سے پوچھا جی الحمدللہ میری دو بیٹیاں بھی ہیں جواب دو بدو آیا وہیں بیٹیوں کے ذکر پر اس کے لب پھر سے مسکرہت میں ڈھلے خیر چھوڑے فیلحال بیوی کو ابھی تو میں پاس ہونا وہ اپنا دائیں ہاتھ اس کے گال پر رکھتے عدا سے بولی پر اس کے ٹچ کرنے پر وہ تیزی سے پیچھے ہوا اور مہرمہ کا پارا ہائی ہوا تھا سٹریپس کھل چکی تھی وہ ایک جھٹکے میں ان تک پہنچی وہیں بال آج نے آنکھیں ملچیں بتتمیز گھٹیا لڑکی تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے شوہر کو ہاتھ لگانے کی وہ زہرہ کے کھلے بال جو اس نے زین کے سامنے ہی آگے کیے تھے پکڑتے تقریباً گورائی تھی زین نے تیزی سے اسے پیچھے سے پکڑا مہرمہ لیو ہر وہ دھیرے سے بولا پہلے جو اس نے سوچا سیچویشن اس سے چینج ہو چکی تھی اور اب اسے اپنے ہاتھ سے باہر نکلتے نظر آ رہی تھی میں نے آپ کے شوہر کو نہیں مسٹر ہینڈسوم ڈیمبل بوائی کو ٹچ کیا تھا زہرہ نے زین کو دیکھتے اسی انداز میں کہا جبکہ اس کے انداز پر زین کا دل کیا ماتھا کسی دیوار سے پیٹ لے مہرمہ نے اس کے باروں کو جھٹکا دیا جس پر وہ چیف پڑی باقی سب بھی انہی کی طرف متوجہ تھے کاشان یہ کیسی دوستیں ہیں تیری چاچی نے تکھے نکوش سے کاشان کو گھرا جو اپنی جگہ پریشان کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ کس منحوس گھڑی میں وہ بائلاج سے دوستوں کی پربیشن مانگ دیں گیا تھا میں مو نوچ لوں گی تمہارا نظر اٹھاؤ میرے شوہر سے وہ اسی پوزیشن میں کھڑی اسے گھوڑتے ہوئے بولی پر مہترمہ ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ دوبارہ اس پر ٹوٹ پڑ دی وہیں کاشان کے اشارے پر اس کا ایک اور دوست علی زارہ کو وہاں سے لے گیا جس کی گردن پر بلڈ کے ڈراؤپس واضح ہو رہے تھے پر میڈم باز نہیں آئی تھی زین بالاج کو اشارہ کرتا مہرمہ کی قدرے خاموش جگہ پر لے گیا پارٹی پھر سے ویسے ہی ہو گئے تھی مہرمہ دیرے سے پکارتے پیکٹ اس کے سامنے کیا وہ موہ بنائے ان چیزوں کو پیکٹ میں ڈال دی ساتھ انگلی پر لگی وہ ایکسرا سکین بھی نکال کر اس میں ڈال دی زین نے اسے گاڑی میں رکھتے اسے اپنی طرف گھمایا جس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا وہ جھکتا اس کے پھولے گال پر شدت سے ہونٹ رکھ گیا ریلیکس کچھ نہیں ہوا اسے اپنے حصار میں لیتے نرمی سے کہا اس نے ہاتھ لگایا آپ کو مہرمہ کہتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ ساف کرنے لگی زین کے لبوں پر مسکرہٹ آئی تم نے آنے میں دیر کر دی تھی زین نے جتائے اب ہر کچھ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا مہرمہ نے جواب دیا ہم بلکل پر رات جو ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا وہ بے باقی سے کہتا آئیز ونگ کیے اسے لے کر اندر کی طرف بڑھا اب کے مہرمہ اس کے ساتھ ہی کھڑی رہی تھی زین نے بالاج کو داد وصور کر دی نظروں سے دیکھا جس پر وہ سر خم کرتے ہوئے داد دے گیا تھا دونوں مسکرائے کےک کٹنگ کے بعد سب ملتے وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے پر پوری پارٹی میں نہ جانے کتنی بار وہ اپنے ہاتھ سے اس کے گال ساف کر چکی تھی موڈ کیوں بنا ہے تمہارا رات کے پہر جب اب راج سو چکا تھا بیا کی تھکاوٹ دیکھتے بالاج نے اسے نہیں رکا اور خود بھی چینج کرنے چلا گیا وہ ہاتھوں میں لوشن لگاتے آف موڈ سے بیٹھی ہوئی تھی تب ہی وہ ڈریسنگ تک آتا پیار سے پوچھنے لگا آپ کے دوست مجھے بلکل اچھے نہیں لگے وہ چہرے کے زاویے بگاڑتے کہتی کھڑے ہوتے اس کی طرف گھومی اس نے کیا کیا بالاج جنگا میں نے دیکھا تھا انہوں نے پہلے ہی خود اس لڑکی کو اشارہ دیا اور بیچاری مہرمہ اس کے سامنے کتنا معصوم بن گئے تھے بالاج نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ وہ وہاں سے ہٹ چکا تھا پھر دھیرے سے مسکراتے اسے ساری رہداد سنا دی حد ہے مطلب وہ اتنی دیر میں یہی کہہ پائی حد تو ہے پر محبت کی نہیں بالاج نے اسے رائے لی ساتھ ہی اسے بہاہوں میں اٹھایا وہ مسکراتے اس کی گردن کے گرد بازو ڈال دی آپ ایسا کرنے کا مت سوچی گا میں اسے کچھ نہیں کروں گی پر آپ کو نہیں چھوڑوں گی بیعہ نے آگاہ کرنا ضروری سمجھا جانتا ہوں میسیس بالاج شاہ اس لیے تو وہاں سے کٹ لیا اس کے کہتے ان دونوں کی ہسی کی جلترنگ کمرے میں گنجی تھی بالاج اٹھے میں آخری بار اٹھا رہی ہوں اب میں تھنڈا پانی ڈالوں گی بیعہ کی آخری بات پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھنی سامنے وہ اس نے جانا اپنا پری پیکر اس نے لیے کھڑی اسے گھر رہی تھی بالاج نے ایک ہاتھ بڑھائے اس کے نازک ہاتھ پکڑتے اپنی جانب کھینچا جس پر وہ جھٹکے سے اس کی باہوں میں آسمائی بالاج افراج وہ اسے گھڑتے اس کی طرف توجہ دوسری طرف کروانے لگی جو اب بھی نیند میں تھا بالاج نے اس کے بالوں سے چہرہ نکالتے اپنے دائیں طرف دیکھا جہاں اب رات سوپے پر بیٹھا مو پھولائے زمین کو گھراہا تھا اس کے پیچھے شیشے سے باہر برفباری کا منظر خوبصورتی کے ساتھ واضح تھا کل رات ہی وہ لوگ منچسٹر کی زمین پر لینڈ ہوئے تھے بالاج نے سٹیک کے لیے چھوٹا سا کارٹیج بک کیا تھا ایک نظر اسے دیکھتے وہ دوبارہ بیا کی طرف متوجہ ہوا جو اس کی باہوں سے نکلنے کی دگو دودھ میں بیتاب تھی یہ شہزادے کا موں کی اترا ہوا ہے بالاج نے بیا کے گرد حسار کو سخت کرتے پوچھا بیا اسے گھر کے رہ گی جو اب بھی باز نہیں آ رہا تھا بالاج چھوڑیں ایک تو آپ اٹھنے ہی رہے تھے کب سے باہر جانے کے لیے بیتاب ہو رہا ہے وہ موں بنا کے کہتی اس کی آنکھوں میں آنکھر ڈال کر کہنے لگی جو گہری نگاہوں سے اسے پاگل کرنے کو تھا جس قسم کی صورتحال ہے جم جائے گا میں کیا کہہ رہا تھا ہم اس سے اچھا کمپرٹر میں آرام کر لیتے ہیں سچ میں وہ بیچارگی سے موں بنا کے بولا اسے اس وقت شدید کوفت ہو رہی تھی اور باہر جانے کا تو بلکل موڈ نہیں تھا ہاں یہاں آرام کرنے تو آئے ہیں ہم وہ اس کے ہاتھ میں ناکھن چبھاتی تیزی سے کہتے اٹھکڑی ہوئی ظالم عورت بالاج نے اپنا ہاتھ دیکھا جہاں سکریچ پڑھنے کی وجہ سے سرخی اترائی تھی بیا کو دلی دل میں افسوس ہوا پر ابھی اسے بھولا نہیں تھا کہ سامنے بیٹھا شخص افسوس کے معنی میں اپنے زمرے سے نکالتا ہے تب ہی آنکھیں گھوماتے وہ اسے نظرانداز کرتے اپنے ناراض ناراض سے بیٹے کو پیار سے گودھ میں اٹھایا اور بالاج سے ایسے ہی دیکھ رہا تھا جس نے وائٹ کلر کی ہائی نیک کے ساتھ بلو پلین ٹراسر پینا ہوا تھا اوپر ریڈ کلر کا اوپر کوٹ تھا اور بلیک کلر کے جوگرز پیانے ہوئے تھے بالوں کی ہائی پونی ٹیل کی صورت باندھا ہوا تھا پر بالاج کی توجہ کا مرکز تو آج بھی وہ دلکش چہرہ ہی تھا اس پر چھائی بیٹ وقت معصومیت اور روجن جو اس کی نظروں کو خود میں الجھا جاتی تھی اب راج چلو مم آپ کو باہر لے کر جائیں گی ڈیڈا کو یہی پڑے رہنے دو اس نے قدرے انچی آواز میں بالاج کو سنانے کے غرض سے کہا جس پر اس کے شنگرفی لبوں کی تراش مسکرہت سمیٹھتے چھپ دکھلاتی غائب ہوئی دھیان رہے پڑا رہا ہوں مرا ہوا نہیں جو چھوڑ جاؤ وہ بھی تقریباً اونچی آواز میں کہتا بیا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لفظوں کی طرح پوازے تھی بالاج ایک آنکھ ونگ کرتے اس کے سکون کو ساتھ لئے کپڑے لیتے واشنوم میں بند ہو گیا جانتا تھا اب وہ چاہ کے بھی اسے چھوڑ کے نہیں جائے گی ورنہ کوئی بائی نہیں وہ اسے سفق سکھانے کے لئے چھوڑ جاتی اور این توقعوں سے باہر نکلتے اسے اپنا منتظر پایا پورا دن ان تینوں نے ساتھ گزارا تھا کئی ٹورس پوائنٹس وزٹ کیے کئی بار تو بالاج کو اپنا آپ کیمرے مین جیسا لگا کیونکہ جتنی تصویریں بیہا بنواتی تھی اب راج اس کے مقابل مارڈل شوٹ پر اتر آتا جب بالاج فیملی فوٹو کی ضد کرتا تو دونوں اس کا دل رکھنے کے لئے ایک آج تصویر کھینچ کر دوبارہ سولوں کی ترک ہو جاتے اور بس ضبط سے سب برداشت کر رہا تھا مم کتنی پیاری فوٹو ہے ریسٹورینٹ میں بیٹھے ان کا دھیان ڈینر پر کم فوٹو پر زیادہ تھا this is too much کھانا کھاؤ تم دونوں بالاج نے ان دونوں سے کیمرہ چھپٹتے سائٹ پر رکھا جس پر دونوں نے بیت وقت اس کو گھورا پر بالاج کو اگنور کرنے پر بیا چہرے کے ٹیڑے میڑے چہرے بناتی رائز کھانے لگی ساتھی تھوڑا تھوڑا اب راج کے موں میں ڈالا جہو بہو بیا کی کاپی کر رہا تھا بالاج نے ان دونوں کو دیکھتے ہسی ضبط کی اور موبائل اون کرتے ان کے دھیان میں لائے بغیر ایک ویڈیو بنائی کیونکہ دونوں اس وقت شدید کیوٹ لگ رہے تھے ساتھی آزر کو سینڈ کیا آزر آپ نے میری تاریخ نہیں کی آج وہ جو سوپے پر ریلیکسہ بیٹھا تیزی سے لیپٹاپ پر اگلیا چلا رہا تھا اچانک آئے شکوے پر چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا جہاں توبہ موپ لائے کھڑی تھی ایک نظر گھڑی پہ دیکھا جو رات کے دو بجا رہی تھی پھر ایک نظر دوبارہ روٹھی بیوی پر ڈالی جو نائٹ سوٹ میں بینا دوبٹے اپنا آتش روبہ سراپا لیے سامنے کھڑی تھی توبہ اب نہیں بہت کام ہے یار وہ بیچارگی سے کہتا توبہ کا پارہ ہائی کر گیا زندگی کے سارے کام ابھی ہوں گے میں سامنے کھڑی ہوں نا وہ ایک ہاتھ کمرہ پر ٹکائے لڑاکا عورتوں کے روپ میں خونخوار نظروں سے گھورتے اسے ہسنے پر مجبور کر گئی وہ لیپٹاپ سائٹ پر رکھتے اس کا ہاتھ پکڑے نازک وجود تھائیس پر بٹھا گیا وہ اب بھی اسے گھور رہی تھی امیش ہونا یہ اتنا موں کیوں پھلایا ہوا ہے فری کی ڈول لگ رہی ہو وہ اس کے گرد حسار بناتے ہوئے ہس کر بولا میں صرف آزر کی ڈول ہوں وہ اس کے سینے پر سرکھے حق جتانا نہ بھولی تھی وہ جی جان سے مسکرائیا ہاں تم صرف میری ڈول نہیں میری جان بھی ہو وہ کافی دیر سے اس کا کھویا کھویا اندازوں محسوس کر رہا تھا پر پوچھا نہیں کیونکہ جانتا تھا وہ خود بتائے گی نرمی سے اس کے بالوں کو سہلایا آزر سینے پر ننگتی اونیوں کی حرکت روکتے اس نے دھیرے سے پکارا مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا نہ مظاہر تو وہ سوال کر رہی تھی پر لہجے میں چھپی بیچینی اور ایک آس اور درد آزر پر آیا تھا ہمسفر تھی اس کی یا بہترین ہمسفر کہنا بہتر ہوگا پھر کیسے ممکن تھا کہ اس کے حالے دل سے بے خبر رہتا انگرش چہادت تھوڑی پر رکھتے مرجھائے چہرے کو اپنی طرف کرتے اپنی سبز آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑیں میری نظر میں یہ جملہ اپنے آپ میں ایک میتھ ہے یہی بات عورت کے لئے بھی کی جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ محبت بدلے میں محبت نہیں مانگتی وہ خود بھی غلط فیمی کا شکار ہے اور واقعوں کو بھی کرتا ہے مجھے لوف افیرز کا بلکل ایکسپیرینس نہیں پر ایک شوہر کی حیثے سے میں یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں میاں بیوی کی محبت میں برابری ضروری ہے انسان ایک حد تک کسی کو بھی لوس چاہ سکتا ہے ایک عورت کی محبت بھی مسلسل دھتکار پر دم توڑ جاتی ہے یہاں تک بچے کو بھی بہت نہ دو تو وہ آپ سے دور ہو جائے گا یہ انسان کی فطرت میں ہے اور سوال اگر میاں بیوی کی محبت کا ہے تو معاملہ اتنا ہی ہے کہ محبت دو اور محبت لو وہ جو ان سالوں میں ہی سانسوں کی محق تک پہچان لیتا تھا بینہ آواز اس کی موجود کی محسوس کر لیتا تھا کیسے ممکن تھا کہ وہ شہبات کا شکار ہو اور اس کے دل کا راز اس محسن پر آشکار نہ ہو کوئی سوال لیے وہ اپنے لفظوں سے اس کی بینہ کسی کا دل میں اٹھتے تمام وسوسوں کو سلا چکا تھا آج ہانیاں اس سے ملنے آئی تھی وہ ساتھ سے ملنا چاہتی تھی اس وقت تطوبہ نے منع کر دیا جس پر وہ یہ کہہ گئی کہ تم ڈر رہی ہو یقیناً آزر اور ساتھ آج بھی تمہارے نہیں ہو سکے تب سے وہ واقعی پریشان تھی پر آزر کی باتوں نے ہر پریشانی دور کر دی تھی اس نے ان سالوں میں اپنی محبت وفا سب کچھ آزر پر قربان تو کر دیا تھا اور ساتھ اس سے تو وہ فری سے زیادہ پیار کر دی تھی پھر وہ دونوں کیسے اس کے نہیں تھے وہ دونوں کیسے اس کے نہیں ہوتے اس کے خیالوں کا سسلہ تب ٹوٹا جب اپنا آپ ہوا میں محسوس ہوا آزر آزر اسے باہوں میں اٹھائے بیٹ کی طرف بڑھا بہت سوچ گیا میسیس آزر خان ساری سوچیں اکرف کر کے بس اتنا یاد رکھو کہ خان کے دل میں صرف اور صرف اس کی خانم کی محکومت ہے اسے نرمی سے بیٹ پر لٹائے وہ اپنی سربوشی سے تبہ کو سرشار کر گیا تھا کبھی کبھی آزر بہت پیار سے اسے خانم بول دیتا تھا تبہ سرشار سی مسکراتی اس کی گردن میں باہر ڈال گئی سوچوں پر آزر خان کے لمس اور سرگوشیوں کا راج تھا بیہ ہم کہاں جا رہے ہیں اب بالاج کو چڑھ ہوئی تھی جس نے صبح اٹھتے ساتھ سرپرائز کی رٹ لگائی تھی اور اب راستے بھر خاموش تھی اب راج تو مسکراتے ہوئے باہر دیکھ رہا تھا اس کا غرض سرپرائز تک تھا جو اس کی مم نے دینا تھا پر بالاج کو عجیب سی بیچینی نے گھیر رکھا تھا وہ تو آپ پہنچ کر دیکھیں گے وہ کندھے اچکائے بولی پر دل میں شدید ڈرنے گھیرہ بنایا ہوا تھا گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رکھی تو بالاج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا بیہ اسے نظر انتاز کرتے اب راج کو لیتے اتر گئی جب وہ بھی ڈرائیور کو پیمنٹ کرتا اتر گیا مم یہاں سرپرائز ہے وہ چیکھتے ہوئے پوچھنے لگا یہاں سرپرائز کیسے ہو سکتا ہے بالاج چڑھا جس پر بیہ نے اسے گھورا چپ کر کے اندر چلے اب راج بھی ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے ساتھ چلنے لگا تو چاروں نچار بالاج کو پیچھے ہونا پڑا اس نے حمد کرتے بیل رنگ کرتے اندر سے کھلنے کا انتظار کرنے لگی برو ایک لڑکی کی چیخ پر وہ تینوں چوک کر پیچھے مڑے سامنے ایک خوبصورت لڑکی غالبن سترہ اٹھرہ سال کی تھی بلیک لانگ کوٹ بیہ بہت غور سے اس کے نئے نقش دیکھ رہی تھی جو بالاج سے کافی سیملر تھے بالاج نے سوالیا نظروں سے بیہ کو دیکھا جیسے پوچھنا چا رہا ہو ہم کس کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور سمجھ آنے پر بیہ جو پریشان ہوئی کیونکہ آزر نے سکندر شاہ کے گھر کا تو یہی ایڈرس بتایا تھا پھر یہ لڑکی کون تھی برو آپ آگے فائنلی ڈیڈ تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے وہ تیزی سے آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگی تھی اور بالاج تو سٹل کھڑا تھا اس کے دل نے کچھ عجیب ہونے کا سگنل دیا تھا کچھ جو اس کے دماغ میں آیا وہ سوچنا نہیں جاتا تھا اس نے اس لڑکی کو پیچھے ہٹاتے سخت نگاہوں سے بیہ کو دیکھا اب بھی آنکھوں میں سوال تھا یہ کس کا گھر ہے وہ لڑکی سب کچھ انگور کرتے بالاج کا ہاتھ پکڑے اندر لے جانے لگی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ ہوا بیا دل ہی دل میں دعا پڑتی آگے بڑی ڈیڈا اور ممہ کب سے آپ کا ویٹ کر رہے تھے آپ نے بہت لیڈ کیا برو وہ شکوا کرتے ہوئے بیک سے کی نکالتے دور کھول چکی تھی اندر آتے سب حیران بالاج شاہ ہوا تھا جب سیڑھیوں کے ساتھ دیواروں پر لگی فریمز میں بیچو بیچ اپنے ان لارج فوٹو دیکھی تھی ڈیڈ ڈیڈ ممہ اس کی چیخ پر وہ چونکتا اسے دیکھنے لگا ابھی تک اس نے باقی پچھرز پر غور نہیں کیا تھا ورنہ سارے جبابات اسے مل جاتے زارہ کیوں شور مچایا ایک عورت پریشانی سے نکلتے ہوئے بولتے بولتے سامنے دیکھتے رکھی بالاج ان کے لب دھیرے سے پھٹ پھڑائے ہاں ممہ بالاج برو اور یہ ہاں یہ بیا بھاوی اور چھوٹو کوٹو کوٹو وہ چہکتے ہوئے کہتی اب راج کو گد میں اٹھا گئی تھی ممہ یہ اب راج ہے لک بلکل میرے جیسا ہے زارہ نے چٹا چٹ اس کے گالوں کو چوم لیا اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سب سے دور رہنے والا اب راج بھی مسکرا دیا تھا وہ عورت ابھی خاموشی سے بالاج کے تاثرات دیکھ رہی تھی جب بالاج کی نظر ان سے ہوتے ہوئے نیچے آتے اس شخص پر ٹک گئی تھی اتنے سالوں بعد باپ کو سامنے دیکھ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی وہ خود بھی شوق سے کھڑے تھے جیسے انہیں بالاج کے ہونے کا یقین نہ ہو ڈیڈ اب راج زارہ ان کے نیچے پہنچتے تیزی سے ان کی طرف گئی تھی انس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کتنے اچھے سے انہیں جانتی تھی حالانکہ بالاج نے تو اسے دیکھا ہی پہلی بار تھا وہ نرمی سے اب راج کو گود میں لے چکے تھے آپ تون ہیں اب راج نے مسکراتے پوچھا جوابن وہ اس کا گال نہائیت محبت سے چم چکے تھے میں دادا ہوں آپ کا آنکھیں نم ہو گئیں تھی کتنا شوق تھا انہیں اب راج سے ملنے کا پر بالاج نے کبھی ایسا موقع ہی نہیں دیا آنے دیا بالاج اب تک خاموش کھڑا تھا اچانک ہی ہوش میں آتا وہ آ کے بڑھتے اب راج کو ان سے تقریباً چھننے والے انداز میں لے چکا تھا کیوں جتا رہے ہیں محبت میرے بیٹے کو اپنا آدھی بنا کر اسے عذیت دینا چاہتے ہیں وہ چکا نہیں بالاج میں وہ کہنا چاہتے تھے پر مقابل سننا چاہے تب نہ مجھے کچھ نہیں سننا میں سوچتا تھا ایسی کون سی مجبوریاں ہیں جو میرے باپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں پر آپ کو کہاں ضرورت کسی بالاج کی آپ کے پاس تو پوری دنیا آباد ہے ویسے پیدا کیوں کیا تھا مجھے آپ دونوں نے اپنی فینٹسی کے لیے وہ پھر تالک ہوا تھا بیانے آنکھیں میچیں اسے شدید افسوس ہوا تھا کہ بینا سکندر شاہ سے بات کیے ایسا سرپرائز نہیں دینا چاہیے تھا جہاں وہ خود آگے سے سرپرائز ہو چکی تھی بالاج مجھے بولنے کا موقع تو دو وہ تکلیف سے بولے جب میں سننا نہیں چاہتا تو آپ بول کے کیا کریں گے بس یہ بتا دے آپ کو میری زندگی میں سکون راست نہیں یا آپ مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے اپنی دنیا میں خوش رہے ہیں بیوی بچے سب تو ہیں آپ کے پاس پھر میری زندگی کیوں جارنا چاہتے ہیں نفرت سمجھتے ہیں آپ شدید نفرت کرتا ہوں میں آپ سے وہ اپنے ہر لفظ سے مقابل کے وجود میں زہر گھول رہا تھا پر حقیقت میں تو یہ بچپن کا زہر جو اسے پھلایا گیا تھا وہ اگل رہا تھا پر اس سے سکندر شاہ کی تکلیف پے پے در پے اضافہ ہو رہا تھا میں ایسا نہیں چاہتا وہ پرنم رہجے میں اتنا ہی کہہ پائے واقعی پھر بھی میری بیوی مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے یہاں لائی یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب میرے لئے تکلیف دے ہے وہ کہتا شدت سے سرخ پڑتی آنکھیں بیا پر ٹکا گیا بیا اس کی جانب دیکھتے تیزی سے نفی میں سر ہی لانے لگی وہ اسے خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتی تھی اور اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا بالاج میں اور یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب وہ بری طرح سے اسے جھٹک گیا میرے ساتھ چلو گی اپنے بابا کے ساتھ رکو گی ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک جملہ ادا کیا تھا اس پر چلا نہیں سکتا تھا اور یہ اس کی مجبوری تھی کیونکہ وہ لڑکی دل کے اتنے قریب تھی کہ دل چاہ کر بھی اس پر ظالم نہیں ہو پاتا تھا برو آپ اس طرح خود کو ہم سے دور نہیں کر سکتے زارہ نے روتے ہوئے کہا میں تمہارا برو نہیں ہوں بلکہ یہاں میرا کوئی ہے ہی نہیں وہ بے دردی سے کہتا ایک نظر ان سب پر ڈالے نکلنے لگا جب زارہ کی چیخ پر اس کے قدم چوہٹ پر ہی رکے تھے ڈیڈ سکندر یہ دو آوازیں تھی وہ جھٹکے سے پیچھے گھوما اور اپنے باپ کو زمین پر دیکھتے ساری نفرت سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے اب راج کو گول سے اتارتے وہ کسی تیر کی مانت ان تک پہنچا تھا بابا آنکھیں کھولے منظر بدلا تھا وہ سب اب آئی سی او کے باہر موجود تھے ڈاکٹر کے مطابق انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور حالت نازک تھی بالاج خاموشی سے بیٹھا نظریں نہ جانے زمین پر کیا تلاش کر رہی تھی بیا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اس کے ساتھ ہی زارہ کھڑی ہوئی تھی جو بار بار اپنی شرٹ کی سلیف سے آنکھیں رگڑ رہی تھی کوریڈور میں ہی اسی کی ہچکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی البتہ بالاج کی آنکھیں خوشک مگر خالی تھی اب راج بیا کی طرف موجود چیئرز پر خاموشی سے بیٹھا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا بالاج کے بائن طرف تھوڑا فاصلے پر وہ عورت بھاگی تھی جو رشتے میں اس کی سٹیک مام تھی جب میں سکندر سے ملی تھی میں اپنے گھر سے بھاگی ہوئی تھی کیونکہ میرے چچا میری شادی جہداد کی وجہ سے زبردستی اپنے پاگل بیٹے سے کروا رہے تھے ان لوگوں نے میرے پیچھے گھنڈے لگا رکھے تھے جب سکندر نے مجھے بچایا تھا خاموش فضاء میں فائزہ سکندر شاہ کی آواز آئی تو وہ چونکہ وہ ایک نظر اسے دیکھتے دوبارہ بولنا شروع ہوئی جب سکندر شاہ سے ملی تب وہ ٹوٹا ہوا بے دل انسان کی صورت تھا جانتے ہو وہ کون سا وقت جب تمہاری ماں بے دردی سے ٹھکرا کے جا چکی تھی وہ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے میرا تعلق وڈیرے خاندان سے تھا اور وہ لوگ کسی صورت مجھے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے تب تمہارے باپ نے میرے تحفظ کی وجہ سے مجھ سے نکاح کیا تھا اور یہاں مانچسر میں میری رہائش کا بندوست کروایا وہ مجھ سے ملنے صرف ایک بار آئے تھے جب وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں اور ٹوٹے ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا کسی اور کے ساتھ خوش بس ایک بار پھر وہ چلے گئے اور دوبارہ سالوں مڑ کے نہیں دیکھا یہاں تک کہ زارہ کی پدائش پر بھی نہیں بس ان کے ملازم ہوتے تھے جو خیر خیریت ریافت کر لیتے تمہارے باپ نے ان سالوں میں کال تک نہیں کی زارہ کی تصفیر تک نہیں دیکھی تھی زارہ بارہ سال تک یتیم جیسی ہی رہی بلاج دم سادے انہیں سن رہا تھا روان روان اس کا سمات بنا ہوا تھا اس نے ایک نظر زارہ پر ڈالی جو باپ کی حالت پر آسو بہا رہی تھی ہمارے پاس تب آئے جب تمہیں بیعہ کو سنوٹ دیا تھا جب انہیں یقین تھا کہ اب تم خوش رہو گے میری بیٹی نے شکوا نہیں کیا بلکہ باپ کے مل جانے پر شکر کیا تھا ہمارے ساتھ دنیا نہیں بسائی بالاج تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہمیں بھی خود سے محروم رکھا تھا پر جب تمہارے دور جانے سے ڈر گئے تب ہمارے پاس آئے اور تمہاری دوری پر لمح لمح پشت آئے ہر بار تم سے بات کرنے کی کوشش کی پر تم نے دھتکار دیا پر حیمت نہیں ہارے اب راج کی پدائش پر بے شک تم نے انہیں آنے نہ دیا ہو پر پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی آخر دادا جو بن گئے تھے وہ دھیرے سے ہستے نم آنکھوں سے اب راج کو دیکھتے بتانے لگیں ساتھی اب راج کو پاس آنے کا اشارہ کیا جو ہلکے ہلکے انگرہا تھا محبت کی کشش تھی وہ دھیرے دھیرے قدم دیتا ان کی گود میں آسم آیا بھالاج کے آنسو داڑی میں جذب ہوئے تھے اس عورت نے تمہارے باپ کو کسی قابل نہیں چھوڑا تھا بھالاج وہ کسی کے حقوق پورے نہیں کر پائے پر میرے تو محسن تھے میں کیسے انہیں چھوڑ دیتی وہ کہتے چپ ہو گئی وہ عورت میری ماں تھی جس نے مجھ سے میرا باپ بھی چھین لیا وہ تلقی سے بولا تمہاری ماں میں ہوں بھالاج تمہیں یقین نہ آئے شاید پر ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا جب ہماری بات ہو اور اس میں تمہارا ذکر نہ ہو یہاں تک کہ کھانے پر میز پر ہوتے ہوئے ہم تین ہیں اور ذکر تمہارا بیا اور اب راج کا ہو رہا ہوتا ہے انہوں نے کہتے ہوئے اب راج کے ماتھے پر بوسا دیا جو سو چکا تھا بھالاج حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا عرصے بعد کسی نے ماں لفظ سے مطارف کروایا تھا آپ کو غصہ نہیں آرہا مجھ پر میری وجہ سے آپ کے محسن اس حالت میں ہیں بھالاج کے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرائیں بچوں سے بھلا غصہ کیسا ہونا تو ایسا ہی لکھا تھا تم اس میں کیا کر سکتے ہو بس دعا کرو وہ ٹھیک ہو وہ واقعی بہت عظیم عورت تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھالاج کو ناقابلے برداشت لگے چلیں اٹھیں آئیں آپ کے شوہر کا دماغ ٹھکانے پر لگاتے ہیں وہ کھڑے ہوتے بولا کیا مطلب وہ سب چونکے اندر چلتے ہیں پھر بات کرتے ہیں وہ اندر کی طرف بڑھا جب نرس نے اس کا راستہ روکا آپ کہاں جا رہے ہیں سر اس نے انگلیش میں ہی پوچھا ہٹو ساملے سے مجھے اندر جانا ہے وہ ناغواری سے سر سے دیکھتا سائٹ پر ہونے کا اشارہ کیا سر آپ اندر نہیں جا سکتے بالاج کو ایسے لگا جیسے وہ لڑکی جان بھوچھ کر چلتا رہی ہو اس نے بیزاری سے آنکھیں گھوماتے اس کی آور ایکٹنگ ملائزہ کی تھی اور جیب سے کچھ نوٹ نکالتے اس کی طرف بڑھائے جب وہ آرام سے وہاں سے نکل گئی وہ نفی میں سر ہیلاتے اندر کی طرف بڑھا باقی سب بھی اس کے پیچھے ہوئے تھے دیکھئے ان کی حالت ٹھیک نہیں اپنیز باہر جائیں ڈکٹر پریشانی سے بولا تم چھپ رہو ڈکٹر ایسا نہ ہو تمہاری جاب کے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ دھمکی آمیس لہجے میں بولا جس پر ڈکٹر ازہاد کے ماتھے پر بل آئے کیا مطبعہ تمہارا وہ غصے سے بولا آپ مت اٹھیں میں موم اور زارہ کو اپنے ساتھ پاکستان لے کر جا رہا ہوں وہ ایک نظر ان پر ڈالتا گھوما تم ایسا کیسے کر سکتے ہو بالاج وہ تڑک کر اٹھتے بولے جس پر سب کے چہرے حیرت زدہ اور موں کھولے تھے بالاج ان کی طرف گھوما اور ایک جتاتی نظر ڈکٹر پر ڈالی جو پہلو بدل کر رہ گیا اور یہاں سے نکلنے میں آفیت جانی وہیں سکندر شاہ اپنی حالت سمجھ آتے آنکھیں میچ گئے ارے جا کہاں رہے ہیں ڈکٹر صاحب آپ کی ہسپیٹل کو انفارم تو کر دوں جو آپ پیشنٹ کے ساتھ کرتے ہیں وہ مسکراتی نظروں سے کہتا ڈاکٹر کو زہر لگا صحیح کہتے ہیں سکندر صاحب سائیکو ہو جو تم آپ سنبھالے اپنے پاگل بیٹے کو وہ غصے سے کہتے وہاں سے نکل گئے آپ نے یہ صرف ڈراما کیا کب سے خاموش زارہ نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ شرملگی سے سر جکا گئے ہاں دیکھو کتنے بڑے ڈرامے باز ہیں تمہارے ڈیڈ بالاج ان کو دیکھتے دھیرے سے لب مسکرائے بولا ساتھ اسے آنکھ ماری صحیح کہہ رہی ہیں برو آپ ہم کتنا ڈر گئے تھے وہ بھی مو پھلائے کہتے بالاج کے ساتھ ساتھ آ کر لگی اور اس بار وہ اسے اپنے حسار میں لے چکا تھا تم دونوں ٹیم بنا کر مجھ پر مت چڑھو یہ پھر دور جا رہا تھا مجھ سے میں ڈر گیا تھا وہ تکلیف سے بولے تو روکتے مجھے یہ کیا طریقہ ہے آپ جانتے ہیں کہ کتنا روئی ہیں موم آپ کی وجہ سے انہیں خوشکوار حیرت ہوئی موم ورڈ پر تو انہوں نے ابغار کیا تھا انہیں سب بدہ بدہ تھا بالاج کو رویہ بھی بدہ ہوا تھا بالاج انہوں نے دھیرے سے پکارا جب وہ بینا کچھ کہے ان کے سینے سے لگا تھا دونوں نم آنکھوں سے مسکرائے تھے بابا آئی لوف یو اتنے سالوں بعد باپ کا لمس محسوس کرتے اسے اپنے رگو پہ میں سکون اترتا محسوس ہوا باقی سب کے لب بھی مسکرہٹ میں ڈھلے تھے کیا سوچ رہے ہیں بالاج اسے بالکنی میں کھڑا دیکھ بیا وہیں آئی تھی ابراج اپنے دادا دادی کے کمرے میں تھا وہ سکندر ہاؤس میں تھے اور ابراج تو سب کا لاللہ سب سے نقرے اٹھوا رہا تھا دادا دادی ہو یا فوفو سب کا چہیتہ بن گیا تھا اس ایک ہفتے میں سب نے بہت کوکسورت فیملی ٹائم گزارا تھا اور ابراج صاحب تو روز دادا اور فوفو کے ساتھ آٹنگ پر نکل جاتے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب وہ ان کے کمرے میں بھی سو جاتا تھا سچ میں بچے تو پیار کے شدائی ہوتے ہیں بالاج نے دھیرے سے بیا کو اپنے حسار میں لے دے اس کی پشت پر ریلنگ پر ٹکائی جس پر بیا اپنے ہاتھ اس کی گردن پر ڈال گئی باہر سنو فال کی مقدار بہت پہلے کی نسبت کم تھی بیا بالاج نے دھیرے سے پکارا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا وہ سرگوشی میں بولی دونوں ایک دوسرے کہ سانسوں کی ردھم ہلکی دوری پر چھڑ رہے تھے جب بالاج نے دھیرے سے سرگوشی کرنا شروع کیا تم میرے لیے وہی یسر ہو جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہاں تم یسر ہی تو ہو آسانی سکون دکھوں کی گہری کھائی سے نکل کر مل جانے والی راحت اپنی بات مکمل کرتے مل جانے والی راحت